ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 والدین جتنے بھی جو رکھیں میرے مالک تمام دے انہوں نے میرے مالک میرے سمسے جنت و قوصے آلا مقام عطا فرما میرے سادہ مسلم بھی جتنے بھی اولاد بیٹھے بیٹھیں زندگی دراز فرما میرے مالک انہوں نے بیس کے دن دکھلی راہ چوبنی ترکی عطا فرما انہوں نے گھرہوں کے اپنی خصوصی رحمت نازل فرما انہوں نے شر شیطان تو محفوظ فرما نظر پتو محفوظ فرما جسپن دوار عطا فرما مالک صدقہ علیہ حمدہ اترے مومنین کشیف ہم کے آئے بچنے میرے مالک یارن تمام دی حاضری مندور فرما جو بیوار مالک صدقہ علیہ حمدہ صدقہ بیوار فرما تمام صحیحت کامل عطا فرما میرے مالک صدقہ علیہ حمدہ بے اولاد سہد اولاد فرما جو پریشان مالک تمام دیاں پریشان عطا فرما رب کنا صدقہ علیہ حمدہ صدقہ شریف مومن شریف رشت محیاب فرما تمام مومنین بچیاں دیں نیک رسکی بنا رب کنا صدقہ علیہ حمدہ تمام زاکرین عزام عزادار ماتمین جتنے بھی ہنگر مالک تمام دی حافظ فرما جسر رب کنا جو بھی نیک دعائیں وہ منین اپنے دل چلائے کہ اے بچ مطلقہ نہیں سکتے میرے حال اگر بہتر جانی تمام اپنے نیک حاجات اس کا محیابی عطا فرما رب کنا با وسیل سرکار قائم علیہ حمد ساری تمام دن مستجاب فرما ساری کرون ہی دعا سارا بار آقا سلطان سرکار قائم علیہ حمد جل خور فرما اللہ صلی اللہ محمد علیہ حمد علیہ حمد علیہ حمد برسی ہے سلطان سید سابر سن شاہ سابر اور قاضی سجد حسین مرحوم جن امام بار بار بیار اور فیصل جمشید نانا اور نانی جان انا دواست صورت پاتھ اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد اللہ رحم الرحمن الرحیم مال الرحیم ایا قنام دو وی ایا قنست اہد سنا مست سنا رحیم آئل مغلوب علیہ رحم رحم الرحیم بسم اللہ الرحمن رحیم قل اللہ حد اللہ سمد لم یلد ورمج لد ولم یق لہ حد اللہ صلی علیہ محمد 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 اور جتنے تمام مومنین تشیف فرماؤ یا میری اماؤ بھرنا جو آسا لائک ہے یا مولت پر نیازہ فرماؤے تو یہ بڑی مہربانی ہے تو تشیف لائے آئے یہ جلسہ جاری راسی زاکرین ساتھ کو سارے تقریب بند پہنچ گئے ہیں نجم الحسن شاہ سے بھی پہنچ گئے ہیں آن باز فرزان سید صابر سے نشاہ سے انہا دے لڑکے ابتدا کر رہے درخواب پیج کی تھی آئی کی پچھے پڑے لیکن انہیں مجبوری ہے سیال توٹ وائل اور پھر انہوں سے واپس پہنچ گئے ہیں انہیں بہربانی ہیں انہیں والد فرم دی برسی ہے ساڑے والد دی برسی ہے انہیں بہربانی کی تھی ہے کت میں نام دے نال سنو ایک کھانے وال لیوچ پہلی لفتی شفرہ ہے جتنے میرے بھائی بہر تشریف فرماؤ اگے آ جاؤ سید آن اپاس آف بے سید صابر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکے وہ پڑھ رہے ہیں مجالس لی ابتدا کر رہے ہیں سارے اندھر آ جاؤ ایک بہترین چیزیں سنو ایک باواد بلد سلوات پڑھو تو انہیں ممبر میں حوالے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین ایک نابدو و ایک نسرین اہدن سراؤت المسکیم سراؤت لذین آنمتا لہم غیر المغذوب علیہم ولی الظالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آخر جملہ مرحمین واسدے اپنے اپنے مرحمین واسدے لاوارس مومنین مومنات جنہ دا فاتحہ پڑھنالا کوئی نہیں سادات و زام مرحمین واسدے ملد شہدہ واسدے مرحمین ذاکرین مومنین واسدے خانوال علیہ و بلخصوص ملے بابا مرحم واسدے مشتر کا فاتحہ بھی آتا ہے بسم اللہ 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 بسم رہیم رہیم یا علی تویں تویں میرا امام مومن منافق بیتا ہے الحمدللہ وہی رب العالمین والاقبت للمتقین والجنت للمومنین ونارل کافرین والمنافقیم بشم اسلام وعلا ومن کان نبیان وعاد مبین علماء ودین صلوات محمد نوار سید سکلا آئے محمد نوار اللہ اللہ محمد نوار محمد نوار اللہ محمد نوار محمد نوار اللہ محمد نوار 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 ہے درجات ملاندوں میں مرے باپے مجھے آج دی مجلس میں پڑھا ہمیں انہاں بھی شہدت ہے یہ انہاں در جملائیں نویتھائی میں پڑھ دے رانے انجڑویلے بھیرا آتھے نا آجا میری شہادت کو وقت ہے گالی چوبائیں کڈھیانے چار قدم پچھاں تے آڑ کے آدھیے ہو سائن بہا میں تیری شہادت کو وقت ہے بہا میں ولی تیڑا کاتے نہیں میں بھائینا میں کتوڑا ساتھ ایک اوندر بارج کلہ ونجانے وہ جتھا میری ماں چار گھنٹے کھڑی رہی ہے جیو سیدہ جیو سیدہ جیو سیدہ یقینہ جتنے بیٹھے ہو مولا دے منتقیب سے دالہ دار بٹھے ہو سائن اوندر بارج کلہ ونجانے وہ جتھو میری ماں کو حق نہیں ہوں جتھو میری دکھے پاسے علی ماں یاد رکھے گھانے والا لے ہو ہر فرد دھردہ مان نہیں ہوں جتھو بالکہ پورے کمبے چھو دیکھ فرد یہ جیو ہوں جیو پورے دھردہ مان ہوں جتھو وہ خوش ہوئے تو پورا دھر خوش ہوں جتھو وہ غم غدہ ہوئے تو پورا دھر غم غین ہوں جتھو کہ حسین دی کبھرے تو نے حد دیا رکھنا میں تو ممبر دی کس ہمیں ہاشمیاں دے ویڑھے دے مان دا نا آئیے پاکس اتنے مان این علی دی 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 کو عباس دے دامن حسین دا نپی کھڑیے دی دا عباس دے ترکے ایو منظر جناب اللہ بابا خاتون ٹھا آج بے نٹھنے دے جناب عباس جناب خضل کس ہینے تے سماغ کے پیاری کنا چکے یوں پترہ دے پیاری چھیل نہیں ہوتی مٹی تے وہے دے اکھی مزدیاں پہیاں کمین تلی کے بیٹھے دے فضل ماں کو روندہ رٹھے رو کے آج بابا تے کو پیاری آج جن مٹی تے دیکھ میری ماں دیواز نہیں کھل اب آج جلد بازی نار اٹھے درجات ملانوں میں میری چاچے مرون سے نیاز حسین شاہد یہ انہیں جمعے نے فرمید رہاں دیں تلوار سمالیس رو کے آدھے فضل دی ماں رو نہیں میں کو ڈس جہن تے کو روائے میں ہون دے کو البدلہ گننا میری چاچے بزرگوار پڑ دے رہاں دیں رو کے قدمات جھان کے آدھی باس میں کو ڈس کہیں دے کو البدلہ گنسیں جنہ میں کو روائے بھراد دربار ویندے جیب اس میں ہزار دفاہ کہیں دے کو البدلہ گنسیں جنہ میں کو روائے وہ آپ کھلے ہاتھ جڑے بدی بیٹی ہاتھ کھول بھراد دربار ویندے بھین ونجاں نینین دی دامن بھراد نپی کھڑی دی تلے دروازے پہ لئے جلد بادی نال عباس تو رہے سنو دے بچھے بزرگ پڑ دے رہاں دیں جنہ بھی عباس جلد بادی نال تو رہے غمین کو حلاوہ آگے حاشمی جوان سمجھ ونجھے نا جو خیر نہیں چالی حاشمی جوان اپنے اپنے دروازے کی بہر نکلے بات جملہ اوہ آگسان جو ہر بندہ مان نہیں ہوندہ مان ہیک فرد پہ ہوندہ ہے میرے ڈاڑے ہونے پڑ دے رہاں دیں سارے حاشمی جوانہ دی طاقت کٹھی کرو ہیک عباس بن دے تے ہزار عباس دی طاقت کٹھی کرو تو حسین رت رون علا بچڑا سجاد بن دے اوہ پڑ دے رہاں دیں انہ جوانہ چو سجاد بھی نکلے پر اتنا مانہ یلی دی دی کو عباس تے چالی چو کہیں کو آندہ دے کے دامن نس چھوڑا عباس تے دید پہ یہ دامن چھوڑ کے آدیے ہونے ٹوروانے مڈے پڑ دا دامن آگے بی بی آدیے جہاں نباس تے دے نال ہوئے زینب کی زمانے تے تک نہیں کھنے سنن چھوڑا مسائن آدھے عالیہ ہونکا منہ بی بی آدیے میں نہیں پہلے عباس تو مڈے قریب آئے لاو سمجھائے جہاں بہنہ دیگر کچھ یہ جملے دنگازی دی وفاس تو مڈے قریب آئے عباس قریب میری سینب آدیے عباس ہیک دفعہ میں لوں دیکھ کیا کس میں کوئی عباس دی وفا دی کس ہمیں بھاں جو علی دی دی آکھیں میں لوں دیکھ تاریخ پڑھ کے دیکھو آج تک کہیں تاریخ جنی ملدہ عباس پوری زندگی نہ اس ہر چاہ کے کڑا ہوں سینب تو لٹھائی نہ بھین تو لٹھائی بی بی آدیے میں لوں لے کھانے والا لے وزمانے کو حیاء سکھاوانا لہ قدمہ دو دیتے ہیں رنہی علی دی دیتے روکیا دی یہ نئے جو دے دا باس میں اجڑی دی اپنی قسمت میں کو دیکھانا باستے میڈا باپ بھائی سکھ داٹھ پڑی میں دو نہ دیکھ میڈی مجودگی جو میڈے حسین کو تیلے آسرے تے پیٹو رہ دیا پیراں تو سر تک دیکھ گن بے داغ ڈیندی پئیاں وہ امیر پڑھ کے سندہ بیٹھے جو ہے بے داغ ڈیندی پئیاں بے داغ ہسین آدھے ہون لگا مجھا میڈی سین آدھے ہسین غیر بھا میں جو آج آباس پڑھے نا آئے اجڑی دے دل کو آج کی تسلہ کوئی دے ہسین ہی نہیں ہے نا مجھ میڈی سون کے وانے آخری لاغ زمین شروع میڈی سون کے وانے ہسین آدھے حکم کار میڈی سین آدھے ہسین ویندہ پییاں یاد رکھیں آج جے تک نوالس ہیں میں ہی تھا ہی کھڑی آس لاوستہ میں آگ سو جیب سو جے تک ناس ہیں میں کھڑی رہا سانجڑے بہنہ دے بھرا بیٹھے ہسین آدھے ہالی ہمیں تربار پی آویں اللہ جانے میں کوتھا کتنی دیر لگ گئے سیدھ تک کھڑن دی ڈا نہیں آدھے تھک بھرا دی ڈاڑی چمکیا دی ہسین تیڑا عبالہ ترون پی آر سیندہ ہے جو میڈے کھڑن دے موسیٰ مان یہاں لاب دی تیڑا عبالہ ترون پی آر سیندہ ہے میڈے کھڑن دے موسیٰ مان سونے آنسو آگے تھے ذکر بھی قسمیں پڑھ دا رہاں دکھ بونڈ ہے با سمجھاؤن مقصد ہے یون بھرا دینا کے بعدہ گدہ ہے یہ تک نول سے میں کھڑی ہسین پڑھ دار دالیاں گلنہیں دربار دیاں انشاءاللہ زندگی وطا کیتی وقت ہے جتنی جلدی کیتی ہے ذکر بھی قسمیں دربار چویندے گلنہ باتتاں کریں دے پچھاں سے بندے ترائے بھنٹے لگ بھائینوں اے کھڑی آئی بی بی آ دیئے کے بڑیئے کیوں سڑھ آیا نے اس آئے نہ دیا لیا میں نہ نے دی امت نال وعدہ کارایاں میں مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھ میں وطن پیا چھنے بی بی آ دیا شالہ خائر نال ونے کلا پیا وینے اس آئے نہ دے نہیں آلیا بھرا بھرا ماں دلورے کمروں دے نہ بھرا ماں کوئی گھتی وینے پترہ کو گھتی وینے نہ بھڑے جہاں کو گھتی وینے نہ بھدری جہاں کو گھتی وینے نہ نے بابے دے سابیاں سان بی را دے سابیاں کو گھتی وینے ہات چا کے آ دیئے بھینڈ دی دو آئی دیر سارا کافلو کوئی پر چھڑے مارد پہ وینے دے ہو ہر کہیں دے نہ چھڑے سارتیب دے نال نا چھڑے سکھ بھینڈ دا نا نسی چھڑے میری سائنہ دیئے سائنہ آرکاین دی جہاں تیڑے کافلے چھڑے بھینڈ دی کوئی نہیں سائنہ دے آلیا بھینڈ آرکاین دی جہاں سواریاں چھڑے تیری جہاں میری آنکھانچ پار میں دیروازتے بھتان پیا چھڑے نا تیڑا وارے سی جازت نا دے ہوئے میں ہیگ کدا میں نال نا گھینوان سکتا بھرات گلیچ بھائی بھاکیا دیئے ترائے گھنٹے نا آیا میں کھڑی رہیاں اون مرے نال لا جاکار جتنی دیر میں نا اتھائی کھڑا رہے جیو جیو ہی میں حق پردائیت والی ہدا داری جیو سکتا بھائی بھائی دیترہ ایک گھنٹے نا آیا میں کدام نہیں جایا اون مرے نال لا جاکار جتنی دیر میں نا آئی اتھائی کھڑا رہے نال دوا بھائی مانگ دارہ میں کوئی جازت مل کو لے بھائی ند ترپائی برا کھڑ گا ہے جیو جہے بھائی نا دو بیر بیٹیو مردی کشا میں ہی میں نہیں کڑا دوا آ کڑا مانگ دا میں دالا میں تیکہ کو بچاؤں میں کو بھائی ند بچاؤں شاء اللہ میری بہن کو اجازت ملک ہوئے علی دی دی ساوری اویلی چاہیے ڈٹھے سوارے سپس تارے بیماری تے ستہ ہوئے خاصوں نے جنہ دی دی آئی جگہ اونا مناسب نسی سمسیہ مٹی تے بہے گئی اکھی وزدیاں پہین زمین تلی کے بیٹھی مرین دی درجاز بنا دیوان مرے باپ بیونا دیو فرمین دینا خدا دی کنید ایو کوئی دا مٹی تے بہوان پرساند نئی سب باب بڑے یو مندار عبداللہ دیاں ڈویں دیاں ڈٹے کھاڑ نئی سنگیاں پیو دے اوتے آ چھنین رونیاں کھنین آتبان کے آدیاں بابا من دیاں تو ہی بڑا میرے پر ساڑے نان کے ہی تا گھاٹ کوئے نئی آدیاں مٹی تے دے کھٹھارا براوان دی بھینڈ رو دی بیٹھئے سیادہ دے تصویر پاک اوہ ملیک کا دی کیوں خاک یوتے بہ گئیے حیرانہ میں تو عباس دے جیندے کیوں نیر وہیں دی پہیے کیوں وال وال اپڑیاں اوہ دیاں دیاں تو چھوٹیاں جم دی پہیے اوہ مے کو آنے محمد حیران دسایاں نووووواریوی بڑی سونی مکان پہ رہن دے ہاتھ ہو کہ میرے ویر ہاتھ ہو جی بسم اللہ کر ہزار دفاع بھر ان میں کتسا دسا جڑے چپ کر گئے سوالی کو جو سوال کرن دا کو سوال کرن دے یا کوئی میری سین تائی انتدار کھڑی ہے جو میرے کل پچھے جو مٹی تے کیوں مٹھی ہاتھ بان کیا دیا چاچے جایا میڈا بیرا وطن پیا چھنے دے میں ونجان واسطے اجازت گھنن عبداللہ امتیانہ نہ کھیا لیا تو جو ویندیے میں بیمار میڈیاں دیاں چھوٹیے میرے بچڑے چھوٹے خاتوں نے جنہ دی دیا ایوارے سے قدمہ تے آترا کیا دیئے تے کچھ چھوڑ بیمار اوہ نہ میں ویندی میڈی اصلوں نہ ہی نیت اوہ میں دی خاتون اوہ قیامت دی میں کو سب معلوم شریعت ساکو اسدہ دیکھ کہ جا جا جایا تھی اوہ مات گئی بعد نیات میں سنگا تو بھیرا دی ہایا جوڑ نہ سنگ دی میں کمہ دیا میں کمہ دیا میں کمہ دیا بھیرا کو کلہ نہ چھوڑ آپنی مردی نال تک سوڑیں پتھار دا دلی کانڈ کرو سیادہ دائے منجنہی تا بے شکوان بی بی آتی ہے ہونے جا جات ناویں ڈے دا ہونے ڈے چل دی میرونی کیویں چاکی تھی عبداللہ دے آن دی ماں میڈا ایسان نہیں میڈا تا وادہ وفا پی آن دے بی بی آتی ہے کیڑا وادہ سیادہ دا یاد و زیادہ تیڑا تیڑا تے میڈا آنکھ دو تیڑا بابے میڈا چاچا ایلی میں کو بکھری جاتے گھن گیا میڈے گیلیچ بہیں پاک آنکھا ہے سبداللہ میڈی دی دا ہاں گمار کیا ہے آلیا میں پریشان ہو گیا ہے کائنا دے مالک دی دیئے میں کیا ڈے وان جوگا میں اکینا لٹھے تیڑے بابے دی کی کا کھئی 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 نیر چاری آئین مڈے گلیچ مہیں پاک آکھا ہے سبداللہ میڈ چاگیرہ نامنگدہ آلیا دے مگدائیو کچھا جڑا ہوسائن وڈے مڈی سوئے ناب کنال وڈے وڈے وے اگر مڈی دی نال نوے مڈے بچڑے تا میڈی جی جی بسکت وڈے دنگی ہوئے بڑی عدی مکان پریند مالا میرے بھراد پتراند دنگی کرد وڈے ایڈا دے تُڑایا منغور فرما پہ کوئی انتدار نہیں سیادہ دے ونجنہی تبے شکوان ایویں نوان اگر سفر وینی اوٹھ میں دے ہوئیں یڈے دھیاں دے پے کے بیٹھ یاد رکھائے بھا میں جو میر گھار بھی دھی دی شادی ہوئے ساوران دے برطان سونے چاندی دی ہوئیں غریب دی دی کمیٹی دا پیوما دا دیتویا پیالا دھیر دی رون سیادہ دے سفر وینی اوٹھ میں دے ہوئیں سفر دے خرچہ میں دا ہوئیں کھر میں لانوان آلے میں دے ہوئیں کئی شاید ہی کمی نووے جو ساورے گھار دا گھلوں دے کچمہ دی آدھ را گیا دیا چاہ سے جایا ہے گالی انہ دے نال کریں دیا جناتے پے کے غریبوں ہیں بی بی آدھ میں دا دے ایک خمائے غادی دی بھینا سفر وینی اوٹھ میں دے ہوئیں سفر وینی اوٹھ میں دے ہوئیں سمجھے نیادے ہسائین میں دیکھنا چاندہ پندے دے جڑے اشارے دی قدرکار سنگ میں دی سائین آدھیا چاہ سے جایا تڑی کےڑے کےڑے ملک جاگیر سیادہ دائی راک جمان بنے مائے مالک مسار بنے مائے مالک پتھار دل دا مائے دا میں نہیں اب دلنا رو کے آدھ اے زین آب اگر کسمات شام گھین ونی بی بی آدھ یہ شام علی نویک لی لکھنے مدہ کلا ودنا پووے او مدہ کپار دی جھا ملت جہنڈا سینا دکھتا ہے اب یہ شاک ماتم نہ کرے اے ہاک بند ہے توڑی اداد آرید اتھائی چھنے دا پی آئیم توڑی محبات بھرے کے ہی کھوین بھائی راک خاتوں نے جنہ دی دی اے بھائی پیزل اٹھارا بھی رہاں دی بھین ائی کھانے والا جو مکتو ساندہ سو اجادہ جو ملیے کیا کل ہی ٹوری ہے ایمیں ٹوری ہے اللہم دی قسمیں ایمیں نہیں ٹوری حسین چالی آشمی جوان حسین کو نالا کے بھین کو گھنان واسسے آئے تیڑا پتہ دا دی لے کانکار میں ہاتھ دیکھ سانجڑے اللہ کارا اے ہی ماتم واسسے ہی نا عبداللہ حسین کو آندھا دٹھا ہے کتنا بیمار ہے پس ترے بیماری تو ٹھیکڑ ہے قدمہ دے آترا کیا دے مولا کیوں تکلیف کی دیا ہی میں گساڑ گھر دو ہی ہے حسین آدے عبداللہ کوئی تکلیف نہیں ہے سا سارے تیڑا شکریہ دا کرانے ہیں حسین کیا دے مولا میں کوئی شکریہ نہیں پر میں ہی کو مطالبائے حسین آدے کیڑا اما مولا کے قدمات رکھے سا حسین کیا دے یوں کجھ مگدہ جیے آج کھناڑ سارے آئے اوہی وے پچھاواڑی لگیا وائے حسین آدے سارے والوانجوئی کو کھناڑی کلا سچا داوے اوہ جیڑا ایتا شام دا سنگتی مالہ دوری مالہ دوری نارے تکبیر نارے تکبیر اے ہون توارے سامنے زاکرِ اہلِ بیر تاریل قصائد عزتِ ماب واجب الادرام مار اللہ رکھا ہے حیدری صاحب کتاب فرمیسن تے اُنت عباد تکی عباد قیامت صاحب کو کتاب فرمیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ اُن کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم وطلیم وائنن حتا تسکنہو ارزا قطعن واطمت یعفیہ طلیلہ یا رب محمد وعول محمد واجل فرد یعفیہ محمد مالک اللہ تسی تمام شریفہ دی عبادت قبول فرمائے مالک پڑا قدم با قدم تو رایا عبادت شمار فرمائے مانی مجالس واجب علیترام مناب زاکر قاضی جمشہ صفدر اور میرے بھائی قاضی فیصل جمشہ صفدر پرخلو سے تمام زاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری مالک اللہ قبول حرمال اس حال سواب وست مجلس دے تمام کی طبیعہ سلطان وزاکرین بابا سید صحابہ حسین شاہ صباح دیع اور مولا دیع منظور نظر مدہ خان جناب قاضی صفدر حسین خانے وال اللہ آئی دیس پوری مجلس دے سواب وقت پہلے چہار دا ماسوں میں انہ دے روح نک پہنچائے اس حال سواب وستے بہت بڑی دعا اللہ حمدہ محمد وآل محمد سلوات ملند وآل سارے پڑھو سلوات محمد اوضہ باللہ من الشیطان ان اللہین الرجیم بسم اللہ موسیقی 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 چھوڑے چھوڑے چھوڑا لے آئے اُتیا بولو حیدری آخری شہر فضل دا میری نوکری مکمل اللہ بھائی توفیقات دیزا فضا فرماوے فیصل مولا اس کی تو یادہ رنگ لائے جیسے مندے تو پچھو آدھا جی اللہ لو بھولے دا اللہ لب دا نہیں نصیر بھائی آمد اندہ ساپ اہلیان کھانے وال گردو نوات وائو یادہ دارو میں مشبرہ پی دینا اللہ مل سکدائی اللہ لب سکدائی شہر سنے دھرتی اہندہ دیڑا دیڑا رب نو مل جادہ ہے دھرتی جیڑا دیڑا رب نو مل جادہ ہے جیڑا پچھدائے ہر کسے دو اللہ کی رہاندہ ہے آبے رلے بنیائے کربلایا آبے رلے بنیائے کربلایا آبے رلے بنیائے سنے دھرتی کربلایا ساپتہ خدا دا اللہ لیا ہے آبے رلے بنیائے ہاتھ دہے نری اتنا ہی میں پڑھنا جیڑے رومیڈ آئے ہو وان کے وطن تبائے کے بے وطنہ نروہ ما انہیں آن شاہ سے پڑھدے پیان کری بند تیاری دو وین کرنے مجمون دا وقت ہی نہیں دو ہنجو آجا گھینٹیک شبیر گھینٹیک شبیر آج کا جوہ دیوہ کھڑا اور دیکھے بھینکو آدہ سیادہ دا یال کتال مڈے دے موک وینی تیڑا کتال ملا باہر باہ بھائی 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 بسم اللہ مولا ایتا دے بھی اللہ پتر نو رنگ 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 ناوکارا دے را بسم اللہ شاہ جی ناوکارا گھینٹیک شبیر دیوہ مولا خواندہ مولان سیادہ دا یال کتال مڈے دے موک وینی تیڑا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ہم اللہ الرحیم میں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم هم دروازے تے مسلمان آئے بھائی اے مرجنہ دروازہ جلائے اڈائی سو بندہ دروازے تے آئی اندروں زہر آئے یادی اچھا نہ بولو یہ دروازہ ہے جتھا میرا بابا کھڑ مسلمان دروازے تے کھڑ گئے جلائے میں دروازہ جھنیے با سنائن دی زکمی کو اپنے عوش نہیں ہونا بی بیا دیئے میں کم فضا بھین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے میں اٹھنا سکتی میڈے پہلو تے آج لگ گئے لڑا پسدی دے کھانے والا نے روکیا دیے میں کو گھنوانج پیو دی ہایو کبریو تے تے آتھ نبکے میں اجڑی دے میں ڈس آوا آج تھی گیا ہے میڈا موچن پتا کوئی تمہیر نہیں دیکھو تمہیر تاو تھا کرانا جتھا لوگ نہ رون لے جنہ کی بھلا لوگ بے ہی روئے لے میں تمہیر پیڑی کرنی ہوں بہن شروع کرنے لے بابر ماں پنجوی اچھے میں نیدر بارہ کھڑی آیا ہر بندہ رون جڑا گھروں ٹوڑ کے آئے ان پرزہ جہاں جڑی پچھ دی گھڑی ہے ہی کٹھے تنوں این بھائن ہیک کر گھننا ایتھے کوئی بندہ غافل نہیں میں کائنات قربان کرا ہاں ہار مومن ازادار زنو مارد سارے نورے انہاں دے پردے محفوظ رہا ہوں تواریاں زنگیاں در آجا ہوں نسلن مالے کرشاں دے رنگل ہوں چاچے میں کدھی کدھی یہ سندہ آدھے پڑھ دا میری سائن بندے آندے ترو مانے ٹھےس نہیں پہنچ سکتی آنکھ نہیں واچ سکتی اینڈا یہ مانا نہیں ہے جوے لوگ رو مانے آندے نہ رو میں نہ تباہر کھڑے نہ پرشا دے مانا ان پتاہے نہ اوہ شام دی تھکی ہوئی آمنے پہلے دار تھے آپ کھڑے کتھو لے ہیں وہ لوگ اللہ اندر جات بلند کرے مبلے گے آزم جنادہ ایسان لکھا ہزاراں ایسان اوہ پر میں نہیں ہونے آئے دروازے تے آنکھیں کھڑ گئیں دائی پوچھے کیوں رو گئیں آدھیا گیاں میرا بابا آندھا آئی آج دے دیاں میں کو بھی نانا میں بشمالہ کرا بشمالہ کرا میں نہ ہوں کرا بی بیانیا کے بابا بس نہ چھوڑے نہ آئی آج دے دی کھڑیاں میں کو بھی نانا دینیا کوئے نہ میری سائن دربارت بی بیان پر دے سلامت رو در مارت بی بی آنکھڑی ممبر ہی پیو دہا ہے غیر بیٹھے آنکھ ممبر رسولت بی 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 بولو نہیں بولو نہیں بی بی ممبر رسولت در مارت جائیں رٹھے بی بی اے نا بولو تم سائن دے روپے اجڑن رواز دے یہ گالی دی جا نہیں یہ بازار تماشا نہیں باقی لوگ بی 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 نا کرو ممبر تھے میری سائن رٹھے لوگ میری سائن آ کے ستون نال پھاڑ گئی بولنے میں تک چلیا جاؤ باقی سنن لے روپے در مارتے تھے میری سائن جدہ قدم رکھے مسلمان بیٹھے آنکھ کرسیاں تھے کہنے آنکھا ظہرات تھا کپئی بائی سواق مولا حیاتی اللہ پتر دیمانے ذکر دوارش مولا دے جیڑیاں جھولیاں سکھ دیا مالک انہوں اولاد دے میں کائنات قربان کراں جدہ تک دے سامنے بی بیا دیا میرے وال سفاید نائن اوہے لے میرے وال سفاید ہوئے جدہ تک دے بانا لیاکھ ہے تو کیوں آئیے بی بیا دیا میرے وال سفاید ہو گئے ہیں میں ساڑے ترائے گھنٹے کھڑی رہی ہیں بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن اجاندار جی بسم اللہ قرآن میری ساہیں ساڑے ترائے گھنٹے بی بی دا خطب دورانی ہے میں جناہ پہ خطبہ پڑھائی سید محمد سین شاہ مکھنہ والی والے انہاں بی بی دا پورا خطبہ لکھا بھائی جانگا شفر پہ کردہ ہیں بھکھر تو داؤر خیل کار چامی تقریباً اڈھائی گھنٹے دا سفر پڑھا جنہ داؤر خیل پہنچا بھلان خیل پہ وائنا میں چاہ چاہ خطبہ بی بی دیڑا پڑھ دا بھائی میں کتاب بان کر دی چاہ میں اپنے ڈرے وردانت نب کیا کہ یار میں کار چبائے کے پڑھ کے اپنی مرضی نالہ دا دائم مرد آئیم میں تھک بھائیاں پتہ نہیں ہو کی میں کھڑی رہی تاگتے پانا لے آدھرین زہرا کوئی گواب پیج گرا دی آئیم میں تھک بھائیاں بسم اللہ آجا میں آدھا پہ سیدن مولد مرا خان نیا ورنال مسائے مجھ کمی نہیں ہوتی سیدن یقیناً میں چانہ پر سے شامل تھی اے سادیاں زینی کمزوریوں نہیں ہیں میں کائنات قربان کر رہا میری سائے نو آگ خیز کوئی گواں بی بیا دیا چاہ چاہ ظلمہ آپ گواہی دے میں تھک بھائیاں یہ آپ نے کوئی اور گواہ بھی بیا دیا یا لی میری گواہی دے آدھا نہیں اوہ نو کھری شوہر اندھی گواہی نہیں کوئی اور گواہ بھی بیا دی اس نے میری گواہی دے میں تھک بھائیاں اس نے این گواہی دیتی ہے میری سترہ نہیں اس ممبر تے مولد مدان خان سترہ پڑھ دے رہا پڑھ دے رہا سر اے جاگیل نہیں ہے تو زکر حسین ایسا نو سوزے کروشی ناسے ہائی جڑوے لے میری سائن او خوے لجے داورتے آوے قرآن دی کسم چاوے سن اللہ دی چاوے سن کدائی پتران دی کسم نا چاہی سی اے دی مجبور ہوئی یہ اسنا ہے انہیں سرانتی آتراکیا دیئے میں سچی میں کونا جڑنا نہ مانگ گوا میں بطولہ میں بھولنا گئی بسم اللہ کارا دو گئے مرسین جڑا گھر والی اتا پنجوے یا چھے میں نیندر بارچ والی پچیسویں دن دروازے دے مسلمان آگ کھڑے اندروں بطولہ کھڑی جڑا مکالمہ ہوئے تو سجان دیو او بھولے دے رہے ہٹکیں دی رہی آ دی رہی اچھا نہ بولو میری اندھیاں پر دے ماں پیڑے سویں ستر تے ممبر چھوڑے سا شاید ہو کیڑا سی ہے جڑاک سی میرا گوش دا جگر آئی تے ہانچ نہیں آئی اسے ستر تے ممبر پہ چھوڑے نا اہل دل بندہ تا خاموش تھی نہیں سکتا مسلمان آ دروازے تے روگانے زیتون سٹھے انہاں بھالائیں زاکرین تے در کو لپڑ دیں جو بی بی دا پہلو زخمی ہوئے یہ اللہ میں اب پاس ہے نا ہاتھ نب کے آدھا کھڑا لوے دیاں ترائے سلاکھ آئیں جڑیاں سرخوئیاں ایک سلاکھ زہرا کوئی میں لگیئے جی میں اکبر کو پرچھی لگیئے آدھی اہی زہرا میں نو سہارا دے میں مر گئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے بنت نبی تُو اگر ماں میں نہ ہوتی اے بنت نبی تُو اگر ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی اب آپ کے سامنے سید مجہد رضا اور احمد پورسیال اطاف فرمائیں گے انتہائی مختصر وقت کے لئے ان کے بعد نجم انتنی شاہد ساتھ انتماس دعا پرے حجت خدا امام زمانہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ مولا غلو اللہ قواتا اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ انشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلہ عبائی فی حاضر سعات وفی کل سعات من ساتھ لیل ونہار ولیوں وحافظہ وقائدوں ونصرہ ودلیل وعیناہتات اس کے نہوں ورزقا طوان وطمتی اعقو فی حاضر طویلہ یا رب محمد رب صلی اللہ محمد وعال محمد باواز بلند صلوات پڑھو مجلس دی قبولیت وستے باواز بلند صلوات پڑھو باواز بلند یہ تو زمانے کو حیاسی کھامنا لگا رہے ہیں وطحک گھاری چھو ڈوب موت یا پھوڑیاں ہی واسطے ہیں جو کچھ مکانی دھوپتے باندی ہیں کچھ مکانی چاندے باندی ہیں سیدہ راضی سیدہ راضی شالک کا نہیں موجے نتی ہو میں نو کرو بس میں ویندے قریب آوانا مٹی تو بہت کرونی ہے میڈے مولا سجادہ کھڑے مجانج جی سپی کرو لگ کسیم بیٹے آواز کو چوکشی کرو جی دیکھو دیکھو کرتو سا ہکو جی سارے رو بو ہاتھ سارے وینڈ نہ کرو کوئی وینڈ کریں دے پہنے کہیں دیاں جو ہی وینڈ ڈاندیاں پہنے جی بسم اللہ میں اٹھاں ویسا جتہی موت دی پھوڑی بیسا ٹھیک یا مجان بی بی آدھے انہوں پاکھوں میں کلہ ویسا دو جانی تھی ہے بابا میڈی سینٹ تیاری پی اصل اس سارے سوچاں اُلٹے نہیں اللہ تعالی فرانے میں انسان خسارج ہے اس موضوع میں پوری مجلس پڑی بے خسارج کیوں ہوئے کون دی وجہ یہ ہے میں سارے سوچاں لوگ لوگوں کو ڈکھ دے کے آپ سکھ گلے دیں میں کوئی مولاد پاک ممبر بھی قسمیں کہیں کو ڈکھ دے کے تو سکھ حرام ہے تو وہ عادلی دیں جو رہت ہی تا چیک کر چاہتا ہوں لوگوں کو ڈکھ دے تو والا تو سکھ کھا رہے ہیں میں حسین درزاکری نہیں ڈکھ دے سیں تا ڈکھ دے سیں کہیں کو لٹے سیں تا لٹی سیں میرے چھویں آقا پھر فرمینل سارے منرن والے اگر گناہ نہ ہوئے میں امام زامنہ خراش لیماؤں تو سنو دے بھائیو بندہ کوئی حیث ہیں وہ کو وقت ہوں دے وقت کے بعد غربت بندے خوش تھی کال پرادو ہی سہی ہیں انہاری کشی کنس وہ کو انسانہ سو جیدہ کہیں وہ وقت غربت دیکھتے خوش تھی جیدہ میرے مولا پہ فرمینل میڈے منرن والے وہ بندے ترس کی تک جیدہ وقت غربت میرے مولا فرمینل وقت بعد غربت قیامت ٹھیک کی قدم تک اپنا وقت کیا ایک بندہ آوے دا ہزار اندھی تازیم بست اٹھا کھڑا ہوئے اوہ بندہ آوے کتنے مشروع کتنے نوکر دروازے پر انتظار کریں اوہ بندہ آوے پانی کوئی نہ بچھے ایک بندہ آوے کتنی گھنر منجل اوہ بندہ ہوئے پہنچا وی کوئی ہوئی میرے مولا فرمینل سکیتا کردی میکو منے جنہ علی دی بست چائن بین دی اینا بھرامان دی کتار ہو دی اینا جنہ بندے روندے پہ آج بھرا یاد آئے ہو سن جنہ چھوکو نہیں آئے یاد جنہ بسم اللہ بی بی برک پاتے تا نچھائی میں پوری حویلی چھو انہوں میری بی بی آدھے غرب دی بین کیوں کرنے اما میں نرو تا کون رو بے تیا پیک گھر انہوں کو پیو دور بے پیو خالی نہیں دور بہت بھرا تور بھرا 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 بھتیج تور بھرا اما میں کو شام کھا گئے اما میں کو شام مقاس ہتھا انہوں امام بھرا 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 امام کہ میں غریبا کھنڈ پہ چھو رو بھرا سات سال لان دی مجھڑی بھین ہتھا تے دور چاہی کھڑی رو کیا دی میں دے کم دیتا رہ نہیں میں کو ضرورت تا ہے جو میرا علی اکبر واللہ بھرا 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 دور نہ دکھا آگے تا شام غریب آلے نہیں بھلا جی بھس اللہ بھرا بھرا سن ترونجہ تک مکان موجود زیادہ پڑ گیا اتنا زیادہ نہ پڑا بھائی نیا کھڑی مجلس میں میں اپنے چاہی انتے مطابق کنا یہ نہیں کی تا بھنجے چار انتے مجلس ڈا میں پڑ کے بھجے میرا یقین اپنے ہی ہی ہزار اور وہ جوان اور اور بھائی اتنا میں چیک کی اگر تسو ذکری چلا کی کر کے نہ گھنٹہ پڑھ رہے تو ادھر گھنٹہ پڑھ چاہ ٹیم اپنا بچا کی بھجائی مولا دو گھنٹے روڈ بلا گھنٹے میں چیک کی پڑھ اگر ذکر کو ٹیم پورا نہیں تا باندرہ ایک پلو جس مندرہ نگاہ میرے پاس بس انتظار کر بی بی جنہ بست تیم میں میں نہیں سکھ اتنا ترے سائیاں کر دی گھنٹہ مون کی ہیں سائیاں کرنی ہیں ان ترے ترے نہیں کھڑن دی آدھی ہو گئی دلی چو ہے نکل دی پہ یہ سیاد آبی بی تر درازی ہو گئے کدم اندر رکھے یہ ستویں کدم تیم بی بی مٹی تیم بی تیم 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 مردی پردادار محمد تیم سامنے دی 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 سامنے بی چیند دی 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 آنکھ ہو شی اما تھک پائے ہو مالا دی پاک ممبر دی قسم بڈی دی بڈڑی مائی اگلی گل تیرے جگر چو ہائے نہ نکلے تو میں حسین دا دا کر کیوں بڈڑی مائی بی بی دی جی پتن زمین بھٹی کیوں نے جی پچھ ہے ما تو دی کیا دی میں کوئی میں لگ دے تو منگر نہ لی بی بی دی میں منگر والی ہوں سچی گل میری ما گھار کوئی نہیں لیکن جا پر تیار دا گھار تو جتنا منگ میں تے کوت نہ دے بی بی آگیا میں تا وڈی غریب آگیا میری غریب آگیا کو دی نہیں پہچان آواز آگیا کیڑی تھی بی آگیا میں دو دیکھ میں تیری ما آگیا امم وال سفید ہو گئی اما ضعیفہ ہو گئی جی جی بابا میں نوکار میں لکوار یک جیڑے بندے آئے کار کے روندے پہوں میں نوکار جناب عبداللہ جا قدم اندر آئے وڈی دی دی نا ساڈ مار کیا دے میں تو اکو اکھے جو کوئی سوال لی نا بے بلا یا نا کرو وڈی دی آدی بابا سوال نہیں ساڈ ما جی بابا میں نا کر میں لکوار یا کھا جی بسم اللہ ایمی تس پانی میں نا کر بابا اچھا بابا نا کر جی بسم اللہ میں نا کر میں تو پاک ہے کوئی سوال لی نا بلا یا نا کرو رو گیا بابا سوال نہیں ساڈ ما اچھا جناب عبداللہ نے آئے لئے سا پانی دو آل حق مار کیا چا 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 دی میں تکو پہ چا نا کوئی نہیں آواز جا چا چا دی میں سن دار یا تو لٹی جی جناب عبداللہ دی میرا دل بیا دی تو زاکرا بن چا جا سونا تھا وی رجب کتر سامنے روندی توریا بی بیا دیا سمک گئے ہیں مسلمان میرے بھرا کو ویڑ گئے بی بیا دیا بدھے احرام تروڑ کے شبیر ترپیا بی بیا دیا دو محرم کربلا گئے ہیں بی بیا دیا ستویں کو میرے بالان دا پانی باندوے اٹھویں نامی روندیاں گزری دہویں دی رات بی بیا دیا قیام دی رات نا کوئی ما ستی نا کوئی پتر نا بین نا بی را دی رات دے میں میرے شبیر دا امام کوئی نہیں روک دے نا لیا میرے خیم جل بی بیا دیا میں خیم گیا شبیر دن میرے سامنے بی بیا دیا میں بی دیا روک دن تم میرے دو دیکھ میں تے دو دیکھ آواز دی تو میرے گر دن جم میں تے دیا کس نیا جی باب میں نو کر میں لگ پر یک آواز دے یار جل بندے وین کر کر رون دے پہ مات می ازاداروں رج رنی میری سین جی باب میں نو کر آواز دی بات کیا ہو بی بیا دیا رات مک گئی میرے اکبر ازان دی تی ہی میں لگ دائی جو میرا نانا محمد ازان پیاد دے بی بیا دیا ازان مک کی آخری نماؤ با جماعت شبیر پڑھائی بی بیا دیا اکبر دے تران دے بی بیا پتھر ناغ مات مک تے اجائلی اکبر قراج کے ناصر نیا جو قاسم دی لاؤ جو ٹکڑے آگ بی بیا دیا جا شہداد قاسم قراج کے ناصر نیا نو لاک دے بی چو حسین دی آواز آئیے ہون میں غریبا آواز آن دی بری اکھ انتدار مقارن جی بابا میں نو کر آواز آن دی چاچے جایا میرا بھی راؤ ملن آئے تھاگ گئے میں مکہ نا بھئی انتدار ختم میرے پاس دیکھ گھوڑے تھے سوار کی تس شبیر کو سلہ اندھ لٹ ستر قدم دف فاصلہ آئی جتا بھی دروازے تیرے دیا کھڑیاں بی بی آد چاچے جایا میرے بھی راؤ سر سجدے چاہی بی بی آد دروازے تیرے دی رہیا شمیر ضربان چلیں دوری آئے انجڑے بندے آئے کر کر روندے پہ آواز آد چاچے جایا ضربان چلتی رہی نس بھی در دی رہیا آئے غیر تال بی بی آد آخر چلی قرآن دو ٹکڑے ہوئے بی بی آد دیا شہد دی رہی فوج ترو ٹپئی جی بابا میں نو کار اور میری سین ماتم کی تا جناب ی دلا دے کیوں پہ روندے ہو بی آد یہ میں نرو تا کون دو بے ماتے بہوں دیر کھڑو تاری آد آئی کن گی اعزام تی دے پر دیا دا ہو جی جی بابا میں نو کر میں لگ بھر یک بس ان صدا اور ختام مولا دینا تے نراز نہیں ہونا اتھائی مکہ دا پیا ہیک منٹ یا دی منٹ میں باقی پڑھنا جناب یا دلہ سنبھلے حق کلمار کیا دیں چاچے دی کہانی پوری سنائی جی مدینہ چھوڑے دسائے جی مکہ گئے دسائے جی کربلا گئے دسائے پانی بندو دسائے دہمی دی رات دہمی دنی گلشن محمد لڑ پائی گئی دسائے الیکبار دی شہاداد قاسم دی لاش پانی شبیر دی زربان تاک یہران دی لڑ تاک رسائے آواز دی اللہ دی دی سا میڈی جوڑی بی بی آدی چاچے جائے بچڑے سلام نیلے جنہ سلام دناؤ بے جنہ دل مٹی تے ڈھے بی آئے بی آدی پتران دی ڈار مان آئی یہ حسین کو نہیں رو کیا دے نہیں میں کو بچڑان دا ارمان نہیں میں کو در درو دے بیا میں کو اے تانا سے تینیا کس نیات وہ اے سرخ نشان سرخ نارے تکبیر نارے نارے تکبیر سرخ ہن سرخ 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 آف لاہور انہ دوباد سید الطاف حسین شہ صاحب آف جہان پور وہ خطاب سرخ اور قبلہ واجب الیترام استاد محترم جناب شاکر رضا شاکر صاحب تشریف دن وہ خطاب سرخ باواز بلند تر سلوات آف دعا از 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ مکن ولی اللہ صلوات سلوات ک علی وعلا عبائی صاحب وفی کل صاحب ولی حق وقائد ونسر ودلیل وائین حتی تس کنه عرق توان وطمت اہو فی ہات طویلہ یا رب محمد مان محمد صلی اللہ محمد محمد و عجل فرجہ قائم قائم محمد درود پر محمد ہوئے میں دوبارہ نہیں آکھنا انگڑے بے گئے ہو باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ حمد اہلہی والسلات اللہ اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول علیہ من عرف نفسہو فقد عرف رباو صلوات اللہ حمد اہلہ 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 مبالد ering ایسا اگر ایسا ڈلع up اہلہ اگر اے اگر اے نہ کوئی انسان برائی کر سکتا ہے اگر ایترائی طاقتہ نہ ہو پہلے کرسی آلے پاسے ویکھ لو جملہ میں بار ایک پڑھ اس دھرتی تے رامن والا ہر زندہ انسان زندہ ہے ایترائی طاقتہ دی وجہ تو ہر عبادت دے پچھے ایترائی طاقتہ کار فرما ہونی ہے پہلے ہی طاقت نو جسمہ کھویند ہے دوسری طاقت نو نفسہ کھویند ہے تیسری طاقت نو روح ہوا کرنا جسم نہ ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا نفس ناتقہ نہ ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا روح نہ ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا نفس تک کم رسالت کرنا روح دیاں چیزانو جسم تک پہنچاونا جسم دیاں چیزانو روح تک پہنچاونا نفس ترمیان سجے پاسے جسمیں کھبے پچھو انہترائے طاقتیں چو دو طاقتہ نو غزا دیں ضرورت ایک نو جسم اکھا ویند ہے دوسرے نو روح اکھا جسم نو غزا نہ ملے جسم مردہ ہو جائے روح نو غزا نہ ملے روح مردہ ہو جائے تمہید میری ختم ہو گئی تھوڑا دنہ دھیان کرائے جائے تمہید ختم ہو گئی ہون جملہ جناب دے حوالے کرنا چاہنا اگر جسم نو غزا نہ ملے جسم مردہ ہو جائے روح نو غزا نہ ملے روح ناپید ہو جائے کائنات دیاں عبادت ہیں اور مجلس حسین بنیادی فرق ہر عبادت ایک ایک غزادہ بندوبست ہوندہ ہے مجلس حسین دو غزادہ بندوبست تھوڑی اور تشریف کریے تھوڑی اور مہربانی جلے سمجھ کے بولے ہو تھوڑی تشریف کریے کائنات دی ہر عبادت ایک غزادہ بندوبست مثلا نماز نماز تو عبادت نہیں شروع بسم اللہ تو ہوئی اللہ و اکبر تو ہوئی ختم ہوئی السلام علیکم و رحمت اللہ چاہے نماز اہل سنت دی ہوئے چاہے نماز اہل تشید دی ہوئے شروع تقبیر تو ہوئی ختم سلام کے ہوئے ساری دی ساری نماز روحانی غزاد جسمانی غزاد میں قرآن مجید بسم اللہ تو لاکہ و ناس تک سارے دا سارا قرآن روحانی غزاد جسمانی غزاد نہیں بھائی رضا تشریف لایا ہے میری زبان پہ بھروسہ کال کائنات دیاں عبادت ہیں ہر عبادت ایک غزادہ بندوبست ہوند ہے واحد عبادت مجلس حسین ہے جسے عبادت جسے دو غزادہ بندوبست ہوند ہے روحانی غزادہ بھی مل دیئے اس عبادت ذریعے جسمانی غزادہ بھی مل دیئے اس عبادت ذریعے وضاحت ہو جائے روح دی غزانو ذکر حسینہ کھویند ہے جسم دی غزانو لنگر حسینہ کھویند ہے مہربانی مہربانی سمجھ کے بھائی سمجھ کے بولے ہو کچھ یہ روح دی غزانو ذکر حسینہ کھویند ہے بولنا جی ذرا میرے نام کھوڑی ذہمت کر رہا ہے جسم دی غزانو لنگر حسینہ کھویند ہے قربلاتو بات ہر او رزق جڑا رزق کسے امام نال منصوب ہے اندھی وجہ حسین ہے حقیقتے جو استنام ہے لنگر حسین نام مختلف ہیں مگر مقصد دی کسے ملک جنگر حسین نو تیمونہ کھویند ہے کسے ملک جنمتہمہ کھویند ہے کسے ملک جنمتہمہ کھویند ہے کسے جگہ تے نیازہ کھویند ہے کسے جگہ تے لنگرہ کھویند ہے توجہ ہے اور اس لنگر نو عام کھانا نہ سمجھنا پڑھا لیکا بندہ میری زبان تے بھروسہ کر لائے تا بہتر ہے نہیں لنگر حسین حسین دے نام تے پکے کسے بھی رزق نو عام رزق گھردہ کھانا نہ سمجھیں ممبر شبید دی کا سمجھ جڑھا رزق حسین دے نام تے پکے اے پشر دے حد تے باد چاندہے جنت چھ ملک کا پہلے لائے مہربانی سوجہ ہے غور ہے حتیٰ قیمہ میرے زبادشاہ دے روزے پہ لنگر کھانے جڑا رزق مل رہے یہ حقیقت چھے لنگر حسین اس دے بھی وجہ حسین اور کربلا ہے اس ملک کے جس لنگر دی اہمیت پتہ نہیں چلتا اصلا لنگر بڑا زائقہ چھوڑنے ہیں نہ ملے تے لڑی پہنڈے ہیں جو لڑنا چاہیے دے مگر حجتن لڑنا چاہیے دے غصت لالی لڑنا چاہیے دا جیا جیا اگر ایران چلو تو ایران اس رزق دی اہمیت پتہ چلتا مولاد روزے دے قریب ہے لنگر خانہ اس لنگر خانہ کے سامنے ایران دے بڑے 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 وزراء بڑے بڑے سوفراء بڑے بڑے عمراء حد تراز کرکی مولاد لنگر دے دو ٹکڑے انج مگدین جو سادے دروازے تے فقیر سوالی کرتا جو دا میں پہلی دفعہ گیاں نہ پلد آمی میں بارہ تیرہ رجب دا جشن پڑھائی میں میرا زادہ روزت تھی میں نوازی بھی یہ آتے میں لنگر خانہ جو بہر پی آنگا جی میرے ہتھے چاولا دے چار پینٹ تکڑے جوڑے ہم گھر وزراء لگے اندامے ایک ایرانی سامنے آن کھڑا پینٹ کوٹ پائی کھڑا آہو آئی بی بی دیکھ آگاہ دو چار تکڑے تھا دو چٹ میں پچھا تسا ہوئے کہوں آکھر لگے میں ایران دا منیسٹر میں کہ ایران دا منیسٹر ہو کہ مولاد لنگر کیوں مگدین گھر کھانا کوئی نہیں سر جھکا کیا دے گھر کھانا تو ہے وچھ شفا کوئی اچھا سنیں نہیں اچھا سنیں نہیں آتو چیسے سارے بولنا ہائے ذریعہ مرحبا 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 میرے بھائی نجم الحسن شاہ صاحب روزرال کے پڑھ دیں نجم شاہ اور ہی پنڈی تو آئیں میں حسن عبدال تو آئیں اس تو بھی ڈیڑھ گھنٹے درہ اگری تو میں آیا توجہ ہے غور ہے جی واحد عبادت ذکر حسین مجلس حسین جس عبادت دو غزامہ دا بندوبست کی طرح روحانی غزام جسمان چونکہ حسین دی مجلس کے ذریعے ایسا دو غزامہ لیندے ہیں جسمانی اور روحانی بعد اچھ حسین دی خاتر دو قربانیاں بھی دیونیاں پہنڈے ہیں ایک ہے روحانی قربان ایک ہے جسمانی قربان چونکہ غزامہ دو ہیں بعد اچھ قربان ماں دو ہیں کیسی غزامہ لینے قربانیاں تو پتہ چلے ہیں روحانی غزامہ لینے جسمانی غزامہ بعد اچھ حسین دی خاتر حسین والے دو قربانیاں دی دیں ایک ہے روحانی قربانی دوسری ہے جسمانی قربانی سمجھا بھی تا پھر سارے تائید فرمایا جی داد نہیں تائید چاہیے روحانی قربانی نو آنسو اکھا ویند ہے جسمانی قربانی نو ماتم اکھا ویند ہے آنسو ہے روح دی قربان ماتم ہے جسم دی قربانی ایسا ہو سکتا ہے پورا حلقا ماتمیاں دہ ہوئے کسی آنسو نہ ہوئے ماتم ہو سکتا کسی آنسو نہ ہوئے زنجیر ہو سکتا کیونکہ یہ ہے جسمانی قربانی ایسا ہوئی نہیں سکتا روح تے چوٹ لگے تے آنسو نہ ہوئے آج بھی تیرے مولا حسین تیرا جسم نہیں چاہیدہ تیری روح چاہیدہ جسم مقید ہو سکتا جسم پابند ہو سکتا جسم مجبور ہو سکتا جسم پہرچ ہو سکتا جسم بیمار ہو سکتا توجہ ہے آج بھی تیرے مولا حسین تیری روح چاہیدہ بات کا مشکل ہے لیکن کرنی ضروری ہے چونکہ حسین تیری روح دی قربانی تر پھو رہے یہ ہو وجہ ہے آج بھی تیرے روح دی قربانی کربلا جا کے حسین دے جسم دے زخم دے علاج بنی روح دو قربانی بس مقید بھی لیس دو جملے ہو اور باقی اس دو بعد مصبت دو جملہ چونکہ واحد عبادت ہے جس عبادت ہے قربانیاں دو ہیں جسمانی قربانی توجہت ہے دوسری ہے روح دی قربانی اسے واسطے میدانی معاشر تیرے مولا حسین نے تیرے آستے دو انام رکھے ایک ہے روحانی انام دوسرا ہے جسمان ماننا چونکہ رزق دو ہیں چونکہ قربانیاں دو ہیں لہٰذا انام دو ہیں ایک انام نو شفاعت حسینہ کھویں دے دوسرے انام نو قرب حسینہ کھویں لیے بندے دعای توسل پڑھ دے دعای توسل جملہ پڑھ دے نہیں اِنَّ تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعَنَا بِكَئِلَ اللَّهِ پڑھ دے اور زیارت حسین دیکھ جملہ اللہم مرزقنا زیارت الحسین اللہم مشخنا شفاعت الحسین یوم الگرو بارِ اللہ حسین حسین دی شفاعت ضرور عطا کہ شفاعت توسوست جلہ حسین وست قربان پرکو سوست جلہ حسین وست قربان پریشانتہ نہیں ہو رہے شیعہ سنیان دے نزدیک متفق کو نلہمس لے جائیں کہ میدان ماشرچ امبیاء شفاعت کرسے اولیاء شفاعت کرسے اسفیاء شفاعت کرسے شہداء شفاعت کرسے نیک والدین شفاعت کرسے حتیٰ کہ حافظ قرآن شفاعت کرسی توجہ ہے کہ حافظ قرآن علی روایات کا سارے اہل سنت بھائی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ حافظ قرآن شفاعت کرسی اور سید کہ رستہ قریصہ ہے پر لگ راتھا ہے استعمال کرے میں یہ گوہ ہیں ممبر کو لنکی آیا چھنڈ لگا زاکرین بھی دیر سارے ہیں سیدہ برادشا دو جملے پڑھ لیں زبردستی نہیں سننا چاندی ہو تو دو جملے اور پڑھ لیں انبیاء شفاعت کرسن اولیاء شفاعت کرسن اسقیاء شہداء صلحہ والدین حافظ قرآن اسے وصل سارے اہل سنت بھائیان دے گھر ہیں چاہے روایت مشہور ہے کہ ایک بچے انہوں حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی حافظ قرآن شفاعت کرسی اساں کا حسین شفاعت کرسی گل نال گل تکرا گئی اساں دلیل چریتی جڑھا بندہ کہ حسین شفاعت نہیں کردہ انہوں اپنے پھر حافظ قرآن بھی شفاعت نہیں کردہ اس وصل تک جڑھا بچہ گھر بہکے قرآن پڑھ دا ہوئے وہ شفاعت کرسکتا ہے جڑھا نیزے دی چنتے قرآن پڑھ دا ہوئے وہ شفاعت کس طرح نہیں کرسکتا بلکہ شبیر دا حق شفاعت اور شبیر دی شفاعت دی طاقت ہوئے حسین دی زندگی تیرے نبی نے اپنی گناہگار امت دی شفاعت حسین دی حوالے کر چھوڑی قدر نہیں میں فرمائی میرے جملے دی قدر نہیں میں فرمائی جی جی سار چامنا سار چامنا پڑھ لکھی بات ہے ذرا کیمتی بات ہے توجہ بات آمنا اپنی گناہگار امت دی شفاعت میرے نبی نے حسین دی زندگی حسین دی حوالے کر چھوڑی اور کسی عام مقام تھی گئی جڑھا گھر آج بھی کعب تو زیادہ پاک کون بطول حضرات اویڑا سیدہ زہرات اویڑا حسن حسین دا گھرانا دلیل پیش کر دی بھائی کعب تو زیادہ پاک ہے زہرات اویڑا مبالغہ نہیں سیدہ دا ویڑا بیت اللہ تو زیادہ پاک ہے دلیل کیا ہے دلیل ہے جی بیت اللہ اچھ بوت راندے آئے اس حویلیج بہت شکان رہا ہے اس گھاریج گناہگار جا سکتے مجرم جا سکتے نجاست رجز قریب جا سکتے مگر اس ویڑہ دے قریب رجز نہیں آسکتا توجہ ہے اس گھاریج بہکے اپنے گناہگار کوئی گل ہولے ہی سنن دی ہو جی ہر گل زور لا منتوں تھی اس گھاریج بہکے میرے نبی نے اپنے گناہگار امت شفاعت حسین حسین نبی فرمائے تُو ناسِ تاسکون تیری خاطر تچادر زہرہ ساتھے رکھتی دیر نلا جل دیا کیوں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ اُمَّتِي صدقے ہوا صدقے ہوا صدقے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پڑھے لکھے بات ہیں جناب نے حوالے کار چھوڑے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي اجڑے بول سکتے ہو بھئی وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ اُمَّتِي حسین تو میرا بیٹا بھی ہیں میری امت دا شفی بھی ہیں ابرار شاہ جی تشریح کریں پوری کتابیں لکھیں ایک سطرے زمانہ لڑمرے حسین نال حسین دے نال ہائی کوئی نا کتنی عجیب باتیں امت محمد دی شفی حسین اے صدقے ہوا میں صدقے ہوا امت محمد دی ہر بندے تو بولنا کونی جی ویسے بھی میں ملک داد دا مطالبہ نہیں کر دا ملک امیر مختار دھیر سارے ہیں سیڈی ان میرے ترکو ایک قدام بھی کہ میں مجمع دو داد دا مطالبہ کی طور نہیں آقا سدھے ہو وہ پٹھے ہو وہ نہیں آقا میری کسے سیڈی اچھے نہیں نہ میں مطالبہ کر دا ٹھیک ہے میں جسٹ پڑھ دا اور ایک میں مطالبہ کر دا میں آج بھی کر دا تھک گئے ہو بہر چلے گئے ہو کیوں عبادت ہوں دیے چسٹی دی عبادت ہوں دیے خضو دی عبادت ہوں دیے خشو دی ایتا نہیں نیچنگی گا لبندہ نماز نہیں پڑھے تھے ساتھ ساتھ و باسی ہی لوے نماز دا نہیں نہ ہوں دی نا جی جی اگر تھک گئے ہو تو بہر چلے گئے ہو جو حکم مطالبہ میں کر دا ہونی کر دا سارا دن نے مطالبہ ہر ذا کے انہوں کرنا چاہید ہے دادتہ کرنا ہی نہیں چاہید تاہید دا کرے تو یا اے مطالبہ کرے پاک آنتی سچی فضیلت سنکے داد دیے نہ دے کم سے کم مسکراندہ ضروری ہے ہاں ہاں میں صادق امام دا فرمان پڑھے سچے امام دا فرمان پڑھے صادق امام ارشاد فرمیدے جرہ صاحب ایمان صادق فضیلت سنکے صادق فضیلت ہکتفہ مسکراؤے اللہ چال ہی سالان دے گناہ اللہ اکبر سبان اللہ سبان اللہ اے جنہی نعرے دلو تھا نہیں آیا علی 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 قاسی صاحب اجازت تکل میں پوری سنا سنات پڑھے اوام نو کیونکہ باز چہراتے حالی تھی مشکرات نہیں آئی امام دا فرمان پڑھے اے زاکر مولوی دنی صادق تا فرمان پڑھے صادق فرمان دے جڑھا مومن سالی سچی فضیلت سنکے ایک دفعہ مسکراؤے اللہ چال ہی سالان دے گناہ معاف کر چھوڑ دے پھر سننا جی پیچھلا مجموعہ تُو سان بھی سننا جڑھا مومن مولا دے سچی فضیلت سنکے ایک دفعہ مسکراؤے اللہ چال ہی سالان دے گناہ معاف کر چھوڑ دے تے اگر کوئی بد بہت اللہ چال ہی مومنہ دے گناہ کٹھے کر کے اس کل ہی دے گاڑے دے دل منی تے مشکران دا رہے دل منی تے پریشان ہو کے سن ہاتھ اچھے سارے بلو ہائے داری مہربانی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی ہون اپنا حوصلہ بے ایک لمحے کے ذکرے ہو توجہ ہے غور ہے غور ہے توجہ ہے جی اور مشکران دا جملہ سنسو جی ہارچے رہتے ولایتے حسین ابن علی دی روشنی آسی جی میں پڑھا جملہ جملہ پڑھا کے جناب دا متھا ویکھا کے وٹ پیا یا مشکران دا ہی پڑھ لوں جی میں نہیں آخریا نبی فرما رہا وعلیق السلام یا ولدی و یا شافع امتی حسین تو میرا بیٹا بھی ہیں میری امت مہربانی توجہ ہے غور ہے میری گزارشتہ یا کوئی نہیں یہ رستہ ہی دو ہے نرزا باستیسرہ رستہ کوئی نہیں یا یہ تسلیم کر کے فاطمہ دے چھوٹے بیٹے حسین یہ اختیار ہسے لے شبیر چاہتا محمد دی ساری امت بخشوالا یا یہ تسلیم کر جو میں غلطا کہ امتی ہوندے رسول اللہ دا جی صرف او ہوندے جیڑا پڑھے محمد رسول اللہ اس فرمان تو باز ثامت ہویا امتی ہوندے یو ہی جن دے دل لے جو حسین وستہ ہو جو رہا ہے نہیں نہیں دو چار چہرے یا جی اس قابل نہیں ہوئے بھائی ایک جملہ ہو رکھنا ضروری ہوگی اتی ہتر فر کے کس گل تے بھروسہ کر کے بیٹھے نماز تے نہیں روزے تے بولو حاج تے زکاة تے سید آمال سالح تے بھروسہ کر کے بیٹھے اگر تی ہتر فر کے آمال سالح تے بھروسہ کر کے بیٹھے تو پھر آج بھی پاکستان ٹیلیویزن تے ہر آزان تو بعد شفاعت علی طوا کیوں منگی ہوئے نہیں جیلے سمجھ دا رہا ہے جیلے سمجھے ہو میں کیا کے بھروسہ ہو جیلے بھائی اگر آمال سالح تے ہی بھروسہ ہے تو پھر پاکستان ٹیلیویزن تے گورنمنٹ دی طرف دعا منگائی کیوں ہوئے ہیں علماء مگدے کیوں ہوئے ہیں اور ایہو دعا مکہ ایہو دعا مدینے میں سوڑا یہاں خود تھوڑے تھوڑے الفاظ مختلف ہیں مگر دعا ہے شفاعت علی دعا آج بھی منگی ہوئے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفغیلت والدرجت الرفیع واباسه مقاما محمودا اللذی وعدہ ورزقنا شفاعته یوم القیامة انکا لا تخلف المیعات ایک نتیجہ جناب دے حوالے کریں جناب دے چیرے دی زیارت کریں جو مسکرہ ہٹا ہی یا وٹایا آئی اللہ آئی اس دعوت قامل آئی اللہ آئی اس دعوت قامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلندرجہ اتا فرما آئی اللہ آئی اس دعوت قامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اتا فرما آئی کتنی عجیب باتیں خود وسیلے دے قائل نہیں محمد واسطے وسیلہ و دے مگ دے آہ تجھے سارے بلنا آئے دری سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا بھئے مرحبا بھئے مرحبا بھئے مرحبا مرحبا سخیہ اسے ان سلامت رکھی بھئے کتنی عجیب جی مہربانی جی مہربانی مہربانی تو محمد کو وسیلہ اتا فرما خود وسیلے دے قائل نہیں حضور وسیلہ و دے مگ دے کیا مذہب ہے نبی وسیلے دا مہتاج ہے امتی وسیلے دا مہتاج کوئی اسا شیعہ بھی ہویا دی ایلہ estáعری پہلے وسیلہ تلاش کر توق глہ توجہ ہے آئے اللہ اس دعوت اقامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونی والی نماز کے رب تم محمد محسوس نہ کرے مہترہ وجہ گوجرے ختم تاں تھوڑی جلدی پہ کریں محسوس نہ کریں آئے اللہ اس دعوت اقامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونی والی نماز کے رب تم محمد شل اللہ علیہ و علی year سلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلندرجاتہ فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے ذاکری علم تلمید ایک لفظ استعمال کیا کرنا لفظ تلمید سمجھ دیا جو کوئی نہ اور ہم کو قیامت کے روز ان کی شفاعت سے بہر مند فرما ہم کو قیامت کے روز ان کی شفاعت سے بہر مند فرما مولانا محمد دی شفاعت کیوں منگ دائیں اپنی نماز تے بھروسہ کر سمجھ آگئے تا بولنا سمجھ آگئے تا بولنا تجھے کر وہاں سارے بولو بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا مولانا اپنی نماز تے بھروسہ کرتے تا بڑا کشیا نماز نہیں پڑتے اپنی نماز تے بھروسہ کر اپنے روزے تے بھروسہ کر اپنے عامال تے بھروسہ کر تیرا عامال تے بھروسہ نہ کرنا اور تیرا اے اکھنا ہم کو قیامت کے روز ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما اس گلدی دلیل ہے تے صرف سنو تانا مار ہے دھٹو تو بھی مند ہے میری نماز اس قابل نہیں میرا روزہ اس قابل نہیں میرے آمال اس قابل نہیں جب تک محمد شفاعت نہ کرے میں جنت علی پاسے جانے سکتا تیرا بھروسہ ہے نبیدی شفاعت ہے جیستے تیرا بھروسہ ہے وہ فرما رہے ہے وَعَلَكَ سَلَام یا والدی وَيَا شَافِعَ اُمَّتِ حُسین تو میرا بیٹا بھی ہیں میری امت شفی بھی ہیں اے شفاعت حُسین دے حوالے ہو گئی حوالے کر کے تینوں تیرے نبی سمجھایا میدانِ معاشرک شفاعت حاصل کرن دی خاطر اے بودھا چاہ کے صدھا میرے پاسے نہ ہوئے اگر میری شفاعت بھی چاہیدی ہوئے تا پہلے منت حُسین دی کرنی پہنی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی غور ہے توجہ ہے میری گزارشتے اگر میری شفاعت بھی چاہیدی ہے تا منت حُسین دی کرنی ماتنیاں نیک بنو اچھے بنو شریف بنو نمازی بنو پرہزگار بنو حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرو گناہ دی توبہ کر دنیا آخی سوکھے گزار لے مگر میدانِ معاشرک تو نکھ بنا اس وستے کے سادھے نال مجاتا اس وعدہ فرمائے جنہ امت خالی والی کون محمد دی خالی والی تھی جس حسین دی ولادت دی روز وعدہ فرمایا پہلے نبی مسکران دے پہے تین شابان آئی جمعرات دی روز مختصر تین شابان جمعرات دی روز نبی مسکران دے پہے اچانک نبی رون لگ دے زہراب اچھا بابا رون دے کیوں ہو فرمائے نازلہ جبریل جبریل ناظر ہوئے جبریل میں نے خبر دیتی ہے جنہ دی آمت دی مسکران دے پہے ہو تیری امت اسے کربلا نکلہ سمجھ کے مارک چھو گئے بیو دے مونچو نکلا اسا چارے ماسوں موجود حسون فرمایا کوئی نہ حسی ماہی نہ تے حسرت نال مونچو نکلا اگر کوئی نہ حسی میرے حسین کون روز نبی فرمایا تو نہ خبرہ اللہ میرے نال وعدہ فرمائے اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرسی جس قوم دے جوان حسین دے جوانا نو روز جس قوم دیاں بینہ حسین دیاں بینہ نو روز زارہ فرمایا بابا پھر گواہ ون جب تک او قوم جنت داخل نہ ہوئی میں ماہ حسین دی نہ کاؤسر بھی منن نام جنت مرحبا مرحبا بڑے یارت بڑے سونی ہزار دار بڑے چنگی ہزار دار خوش آمد نہیں ہے تو روندے کس واسدے واسدے ہیں مختصار پڑھا جی مختصار جڑے دو چار پی لگنا جملے پڑھیں روندے کس واسدے واسدے ہیں گلیاں بگا رہے ہیں محمد امت نے رل مل کے ساتھی میدان میشر دیں شفیع مار چکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو دکھوں پڑھتا جس دکھنو زمانہ پڑھتا کوئی نہیں صرف دو دکھ پڑھتا زمانہ جس نے انہیں پڑھتا دو ماں ماں آپ نے بچے بڑے اوکھے پڑھیں دیئے ہیں معاشرہ گواہی زمانہ گواہی دو ماں ماں ویسے تھے ہر ماں آپ نے اولاد بڑی اوکھے پڑھیں دیئے ہیں مگر خصوصی اتنال دو ماں ماں آپ نے بچے بڑے اوکھے پڑھیں دیئے ہیں کیڑھیاں کیاں ہیاں ایک بیوہ ماں آپ نے بچے اوکھے پڑھیں دیئے ہیں دوسری زخمی ماں آپ نے بچے اوکھیں پلیں دیئے بیوہ ماں کنج پلیں دیئے ایک قاسم دی ماں تو کوچھ لے زخمی ماں ماں بچے کی میں اوکھیں پلیں دیئے اے حسین دی ماں تو کوچھ لے مرحبا 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 شالہ کائنات نہ کوئی غامناوے کو شہادت نہیں پڑھنی سب تو پہلے ملک جنازے دی برامدگی علی مضمون میں شروع کیتا لوگ تو کربلہ ٹوروین دیئے میں جنازے دی برامدگی علی مضمون شروع کیتا پھر ملک دے نام برا پڑھا آج تو انہوں میں بی بی دے دفن دے دو جملے سنویں دے دفن دے جملے میں دو اس واسطے پڑھنا کہ ایران دے ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے وہ اپنی کتاب فرمیدن شیعو دو دفن نہ بھلنا فرمیدن ایک حسین دا دفن نہ بھلنا دوسرا بطول دا دفن نہ بھلنا فرمیدن جتنا اوقہ سجاد واسطے حسین نو دفن کرنا اتنا اوقہ ہا علی واسطے بطول نو دفن کرنا مرحبا 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 مالک رحمان موت ساڑے واسطے نہیں موت اگر ساڑے واسطے چوہے تا دھرتی دی کوئی ماں نمر انگئی ہے مگر دعا ملک رحمان او ماں نمر جس ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں مر جائے پھر اولاد ان جو رل دیئے جو میں زہرادی اولاد رل دیئے حسن بقی دفن ہندے حسین کربلا دفن ہندے تے دھیا شام وان دفن ہندے جڑھی دعا کسے مقام جو قبول نہ ہوئے مجلس حسین جو قبول ہندی ہے رومنال کبیرہ کبیرہ وڈے وڈے گناہ ما فرم رومنال کبیرہ کبیرہ وڈے وڈے گناہ اگر ہونی مجلس حسین جو رنہ کا ذکر حسین جی برکت نال اللہ وڈے وڈے گناہ ماف کر دے دو دعا مگئے لئے اس تبا دو وین کریے دعا پیا مگدہ مالک رحمان موت ساڑے واسچ نہیں موت اگر ساڑے واسچ ہوئے دھرتی دی کوئی مان نہ مرے اگر موت ضروری ہے تو پھرے سروں ننگے دعا مگدنی مالک رحمان کئناتی کوئی تھی اپنی مان و مردیاں انج ناوے کھیدی میں زینب زہران و مردیاں تھوڑے بندہ ہائے کی تھی تھوڑے بندہ ہائے کی تھی میں نے توقع ڈھیر آئی جملہ زیادہ قیمتی آئی توڑا گریہ گھٹے دعا بدل لما تاکہ ہر آکھے چانس ہوا مجھے مالک رحمان دعا بدل دا پیا کہ سروں ننگے آلے سارے سارے سید امتی رل کی آمین اکسن مالک رحمان اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے دھی ماتے قول ہوئے ویکھنا بھی پی جائے تا پھر دعا بندہ مالک رحمان کئناتی کوئی تھی اپنی مانو مردیاں ویکھے مریندیاں اے زینب تے سکینہ دی اپنی قسمہ تے اس بھی مانو مریندیاں ویکھے آئی اس بھی مانو مرحبا 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 آج رقم اللہ آج رقم اللہ آفرین جی آفرین انشاءاللہ کئنات دکھے گا امنا ویکھو اس بھی مانو مریندیاں ویکھے آ اس بھی گولو مانو مریندیاں ویکھے آ اس گھرتی تے پہل ہاں مستور دا جنازہ کی رہے گی اس گھرتی تے پہل ہی مستور دا جنازہ ہے جنابِ حووہ دا جنابِ حووہ دا مقائی کھڑا مجلس میں جنابِ حووہ دا جنازہ جنابِ حووہ دے جنازے تلاکے آج خانِ والدی آخری جنازے تک جنازہ امید دہوے جنازہ غریب دہوے جس لئے جنازہ گھر تو بہت ٹردے تے ویندِ قبرستان ہر جنازے دے نال پتر ٹردن تاریخِ اسلام میں چھوائے ہیں کہ جنازہ ہی حسین دی مادہ جس جنازے دے نال زہرادیاں دھیاں بھی ٹرپئی ہیں مرحبا بھئی کمار لوگو خانِ والدے لوگو سبحان اللہ جنازے دے نال دھیاں بھی ٹرپئی ہیں زہرادے پتر بھی ٹرپئے جس لئے یار میں قدم تکیا جنازہ علی دے وین بلندو یہ آواز ہندی حسن میت دے نال بچیاں کون پہ یہ آنگی آواز ہندی بابا سنانو ہیک توری دھی زینبے دوسری توری دھی کلسوم میں فرمایا مادہ جنازہ ہی تھی رکھو پہلے ونیو میرے دھیاں نو گھر چھوڑاؤ میری غیرت برداشت نہیں کرنی زینبے کلسوم ماد جنازہ نال گھر تو بہرامن کتنا روز ہو جملے تو بات اثر زاندازہ ہو ویسی حسن بہنہ دے زامنے آن کڑے ہت بن کے حسن دی آواز ہندی بابا پی آ دے میں میت روپ چھوڑے ساں مگر تانو میں میت دے نال نہیں آمنا تُساں گھر بہنے تُساں ماد جنازہ نال نہیں آمنا میں خود صاحب اولاد ہاں جڑا بندہ صاحب اولاد ہیں ہوتی ہائے وکھریوں سے جدہ حسنہ کھانا تُساں ماد جنازہ نال نہیں آمنا بابا پی آ فرمین دے تُساں گھر بہنے حق بن دائی دیاں علی دیاں گھر ولینا گھر نہیں آیا زینبے کلسوم مدینہ دی گلی اچھ مٹی تے بہرین انج کر کے حچہ بننے آواز ہندی حسن تو امام تیری منین دیئے ساڑھے باب نواء کی حکم واپس لے لوے ایسا کل ہیاں گھر نہیں باہنے آواز ہندی کیوں نہیں باہنے آواز ہندی گھر کوئی نہیں تیسانو امت تُڈر نگتا اے نہ ہوئے گھر خالی ہوئے او آوانین جنہا سیرا مادا پاسا زخمی کی او آوانین جنہا سیرا محسن قتل مرحبا 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 آفریم 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 شالہ کئینات دا کوئی غم نامی شالہ کئینات دا کوئی غم نامی غریب تو غریب عورت دا جنازہ ہوئے اطلاع دی تیرین دیئے پتہ نہیں علی دی مجبوری کیا ہے ست بندن دے کن کے مور رکھے علی فرمایا کسے نو دسنا نہیں میں جنازہ آدھرا آتنو چاہوں جنت البقیے چایا جنازہ کل تیرہاں بندے اگلی گل تحقیق نال کیا کردہ ملکش نسونی ہوئی انکار نہ کریں تیرہاں بندیں اچھا اٹھا غیر سید ہے صرف پانچ ہاشی ہے تیرہاں بندے تے بطول دا جنازہ آیا دفن دی خاطر جنت البقی آج بھی ونج دیکھ جنت البقی حسنین بی ما دی کبر غربت وسطی تی کبر ویغ سیتنو یقین ہو سی ما زینب دی زندہ ہائی تاں بھی غریب ہائی دفن ہو گئی ہے تاں بھی غریب اللہ گوائے دو جملے سنبھل کے سوئے پتہ نہیں علی دکیڑی مجبوری آئی مسلمانہ تو چھپا کے علی بطول دفن فرمائے جس لئے علی زہرہ نو دفن فرمائن دی آئے مشکل کو شاہ دے جوین بلان دون دے آئے کہلے حسن روندہ کہلے حسین آکھ ہوتا میں تنو زہرہ دے جنازے دے علی دوائن سنائی ون آسمانہ لے پاسے مو کر کے فرمائے دے میرا اللہ انشاءالہ مجبور کوئی نہ ہوئے مرحبا ہے علی دوائن ہے علی دوائن ہے تھوڑے بند مات ہم کیتا ہے بھائی جانا جا میں صحیح بین نہیں سنایا جو عربی اچمانی بڑھ دے اگر آکھ ہوتا سنائی ون علی آسمانہ لے پاسے مو کر کے فرمائے دے میرا اللہ انشاءالہ وسیعہ تک ہے دی کوئی نہ ہوئے میرا اللہ جی میں میں مجبور ہوئے انشاءالہ کوئی اچھ مجبور نہ ہو جی میں میں وسیعہ تک ہے دی ہوں انشاءالہ کئی نہ آتے امہ مانت م جوانہ وعلی قبر پہ بڑھیں دے قبر بڑھیں دے جاتے پتہ نہیں علی جے دل تو کوئی خیال آیا ہے میرا مولا قبر تو بہر آیا ہے بیلچہ زمین تے سا درگ چھوڑے اس مقام تین جس مقام تے سات سالان دا حسن کھڑا روندہ حسن اسی نے ناول چلایا علی وین کرنے شروع کی تین حق المار کے فرمیدن حسن آ یہ تو تو کھڑا یہ تو تیری کبر بڑنی ہے بنا منی حسین مرحبا 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 بسم اللہ کرا دیر تک آیا بڑا سفر میرا اگلی روایت بھائی جان ملک سے میں گھٹ پردان دیتے پڑا میں دردر کے پردان مجمع تو برداشت نہیں ہوں دا علی دوبارہ ان کبر بڑاونی شروع کی تیئے فناظرہ یمینہ وشمالہ ایک دفعہ علی سجد اٹھے وطخبے اٹھے حق المار کے فرمیدن سلمان امیر تنظر آئے میرا غریب کے نگیئے سلمان دی آوازان دی آقا میں اٹھے تا حسین راہ دی تاری کی اچھے ٹوریا ویندہ علی فرمیدن جلدی کر میرے حسین نو بولا کے لیا سلمان اور رویت کر دے دا میں حسین دے پچھے ٹوریاں شبیر راہ دی تاری کی اچھ مٹیاں تے ہاتھ مرے دا رو رو کے آدھائی کوئی میری نانی دی کبرتے ونجے میری نانی نو آکیا حسین پی آدھائے دینا لوگاں دے کر زیتے معاف کی تے آئے انہ تیری دھیم مار چھوڑیے مرحبا روندائیوئے روندائیوئے جڑا سمجھیں میرا نقصان ہوئے آوازان دی جڑے لوگ تیرے برطن ویچ کے امیر ہوئے آئے انہ تیری دھیم مار چھوڑیے دیڑے لوگاں دے کر زیتے معاف کی تے آئے انہ تیری دھیم خالی والائیے سلمانہ دی نانی نال گلے بادج کریں پہلے بابے دی گل سون رہے حسین پی آدھائے مار چھوڑیے آئے علی دیوین بلان دو گئن آوازان دیے حسین ذرا ماہ دی کبرتی آئے حسین ماہ دی کبرتی آئے فرمہ دن ذرا غور نال گھر حسین آدھائے بیٹھا حسن بیئے تُسا کیوں چاندے ہو میں ماہ دی کبرن غور نال گھر علی فرمہ دن او میرا امیر پوترے تُو میرا غریب بچنائے تینو ایک گل سمجھا ہم نہیں ہے علی رو رو کے پہ فرمہ دے آئے این جو کبر بناویں اوہ اشو غر دی جی میں میں آج کبر بڑھائیے این جو میت چاویں اجے نا بابا اجے نا بابا اجے نا بابا ہر آزاد آرداد سینے تے نہیں آیا تاریخ اسلام میں جو پہلی کبر آئی جڑی بطول دیا لیے خود بڑھائیے پتہ نہیں کہنا ہوتا برباد کیوں نہ ہوئی حسن حسین ویند پہے علی کا بردہ نشان مٹھائیے سلوات باوازِ بلد اے ہن توارے سامنے مفسرِ قرآن حافظِ نحج البلاغہ ممنین قرآن ہن جنات کے سامنے سید پلتا فرسین شاہ جہان کو انہوں دے بات سید زمیر الحسن نکوی انہوں دے بات ملک پاکستان دے بہت بڑے شائع ہیں رضا عباس رضا تشریف فرماہیں میں نہایت ہی ممنون ہوں سارے بھی رامان اور شوکت رضا شوکت صاحب بھی تشریف فرماہیں مزرحنجرہ صاحب بھی تشریف فرماہیں ٹھیک پانچ بجے علامہ غزن فرطانسوی صاحب پڑھ سین اور پورے ملک پاکستان دے زاکر پڑھ سین بڑی مہربینی تواری سارے ہیں سلامت رہو ہون توارے سامنے سید وطا فسن شاہ سامنہ افرم مقصد سے زیدو علام پندرہ اپریل پر جمعہ زاکریہ علی محمد زیغم عباس زکی کے زیرے تمام مجلس اعضاء کربرہ دربار شاہ 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 پر انہیں کے دھوک ستھی ایس پجے ملک بھر سے آئے ہوئے اللہ وزاکرین کتاب پر آئیں گے ممنین سے انتباہ سے شرک فرما کر سواد دارہنے حاصل کریں دوسرہ اعلان پچیس سال سے آپ سے بہت سے عباہ مجھے جانتے ہیں سگار شامس کے دربار پر ناظر ممبر کے فرائض انجام دے رہا ہوں میرا ماضی بیدار میں آج کا کسی بلدس میں اس قسم کا اعلان نہیں کیا جو میں اب کر رہا ہوں اہلیہ کا دباغی توازن خراب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں یہ دو وزن کتھے نہیں اٹھا سکتا جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دیسہ تاون کرے تاکہ بیٹے کا اعجی کروا سکے اور اہلیہ کا اعجی کر سکے نظر اللہ علیہ حسین دیسہ تاون خرابائیں خطاب خرابائیں رضا کرے آلے محمد سید علکہ حسین شاہ آپ جہان پر بابا دے بلند سلو بسم اللہ الرحمن 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 سید علکہ حسین شاہ بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 اللہ الرحمن 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 چکری میں اٹھ ہی آیا جیڑا عزمین بردے میں دنائے وجہ میں کوئی سوچ جاتی تھے بیٹھے رسول تا میں کے پڑھینے میں تطحیق شادی نیتے والے چکی تخون میں کبھلا سہتا شکر سارے پڑھے بھائیے نموترہ میں عالم دین انہاں مہربانی کسی انہیں ہونکے پڑھنے یہ واسطے میں خطبہ دھولہ چھوڑ کے جناب کو ہک کسیدہ سننا انہیں بعد ہکے گئے سلوات سارے پڑھو میں کسیدہ شروع کروں میں پاک سیندی شان لے کسیدہ سننا سارے زاکرہ فضائل مسائل بی بی دے پڑھیں کہ میں سیدہ میرا ہی حق بندے میں پاک سیندی سے بجے سنا واجدہ میرے بالے جی وہ تو صحابہ دراؤ سونی سلوات پڑھو ملکے سیندی ذات دے محمد تازی محمد تازی محمد تازی مواج بہدے دی محمد تازی مواج بہدے دی محمد تازی مواج بہدے دی مواج بہدے دی اللہ کرے جیندے رہو بستے رہو مواج بہدے دی شکریہ دوت رائے جائیں وانج کے پڑھنے اتھائی واجب سمجھ کے ضروری سمجھ کے حاضر ہویا شیر سنوے نا فرد سانی محمد قادم مباجب او دنیا دیکھا حرال نصافہ تمہا جاگرے میاں دے مولا دنیا دیکھے نصافہ تمہا رسول اللہ کیا نسالت دیکھتے اے خدا دی خصوصی عطا فاطمہ آئے 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 اے ہاتھ سلامت رہے اے ہاتھ کہیں دے مہتاد نو میں ہائے دری بہت مہربانی مہو مہربانی ہائے دری واہ واہ یا ایلی حیاتی ہووی مجلس سے چھ روحانی آتے مجلس یقینان منظور ہے جی وہ جی وہ بستے رہو مولا تو آکو وڈے راگ لائوے اچھے اچھے چہرے شاجی بڑے وڈے ازادار تشریف فرما ہیوے وضاہ دی لول نہیں اتنا ضرورہ دا وڈیا شانہ والی محمد دی دی آئے وڈیا اس دا والی بی بی جن دی تازیم پیو کر دا آئے آئے خانے والدہ عظیم مجمع ہے میرے سامنے قادی صاحب آم پیو نہیں نبی آم نبی نہیں نبیاں دا نبی آئے بسم اللہ سلطان و لمبیا سید و لمبیا دی دی تازیم کرنا بلکے دروازے تے رک بجنا نبی دستہ کرے آبی بی پوچھے آ کونے آواز آوے آبی آ کونوے تیرا بابا محمد آیا کھڑو جیو تسا جیو اللہ کرے کنا ہی نہ تھکو بی بی دروازے تے لگیا آویا سار جکا کے آنکھے آو مینا نبیاں دا سلطان بابا بابا تُو مینا سردار آویاں دیکھے مطا میرے بعد کہیں تربار و جڑا پوئی ایوہ ستے تیریا تازیمہ کرے نات میں نوکا راضرگی ہوئے دنیا کو ڈکھے نا کیا نیا شانہ والی بی بی ہے اپنی طبیعت ہے این دی لب کشائی دانا ہے شریعت کیا بات ہے تو کیا بات ہے سیدی ازمت داد دے بنالے وست روحے دری بسم اللہ دو ترائے پندے تاری کھڑا جڑے ہون تک نہیں بولے شیرے نا وزنی ہے حیاتی ہیں ہوئے شیرے نا وزنی ہے ہر بندہ بلے سی تے دان دے سی ہاں بھئے شان سونے تکیر بھائی ان دی لب کشائی دانا ہے شریعت بسم اللہ اللہ وزنے جاگا کیا دانا ہے شریعت محمد دی ہے علی دی حضور جا تیارا امام دی ما آہا جیو 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 ایمی حق کے سننا ملکے ہاتھ چاہ کے اچھے اومن ہے دیری تو ساتھ یہ دے جاؤ اگلا شیر اگلا شیر اچھا اچھا سارے ناک میں تُسا دبانی وے حیاتی ہو اے محول سڑھانے نا خدا ایک باشے اے اپنی سبحان اللہ کیا شان لب کشائی دانا ہے شریعت جے کو سمجاوے بولے سید لب کشائی دانا ہے شریعت محمد دی علی دی زوجہ تیارا امام دی ما اپنی 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 جیو 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 زندگی ہوئے اگلا جو پیر سہی دیرا جو ہے بھیراتے سر بھیرانے وے سجاد سین شادی زندگی ہوئے تُسا سارے جیو بانیان وسترین مولا اینان دا خرچ منظور فرماوے مولا اینان دے بذرگان دے درجات بلند فرماوے شیر سوڑوانا وڈیاں شانہ والی بی بی اے تیجا جائیم آجا جائیم درجتے ہیں موسیقی چالے گی؟ واہ 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 جگتے کرندہ بیڑے پار ہے جگتے کرندہ بیڑے پار ہے تیرے علمار شکریہ بیڑے پار ہے موسیقی 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 ملک پاکستان بلکہ دنیا کا ذاکری شائری کا ایک انتہائی موتبر نام جناب شوکت رضا شوکت تشریف لیا ہے آپ درود کی چھوکتیں ان کا استقبال کریں ملکے درود پڑھ لے محمد آل بسم اللہ ایک درود آل درود بار محمد آل انتہائی مختصر وقت میں دو جار گزارشات آپ کی بہترین سماعاتوں کو حدیعہ کرنی قبلہ تشریف فرما ہے جو لفظ کی قدر کرنے والے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلا جملہ آپ کی سماعاتوں کو حدیعہ کرنے کو زیادہ دیر میں نے رکنا نہیں ہے دو چار گزارشات معصوم فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں جو تھک گیا اس کا اپنا مقدر گرمی ہر بندے کو لگ رہی ہے میں نے دیر نہیں کرنی آپ نے سوچنا ہے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے معصوم فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں ہماری دادی زہرہ ہم پر ہو جاتا ہے آہا کیا بات ہے زندو سلامت رکھیں میں نے دیر ہی نہیں کی کوئی تمہیدی گفتگو ہی نہیں کوئی چار مصرے میں نے تمہیدی پڑے ہی نہیں ہیں بس چار مصرے سنیں اور دو کتے اور آپ سے اجازت لے لینی ہے نگاہ کمر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضاء آہا شابہ جو لفظ سمجھتے ہیں مصرہ جو بندہ سمجھ کے بول سکتا ہے جسے یہ خیرات ملی ہے زبان پر علی انولی اللہ کی مہر ہے دوسرا مصرہ سمجھ کے بول وہ مجھے قیمت وصول ہو جائے گی نگاہ کمر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضاء کیا نگاہ کمر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضاء نبی کی بیٹی کے در پہ جھکنا کسی بھی تمغے سے کام نہیں تھا ہا 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 کیا بات ہے آپ کی اے لاری زندگی بھی وہی سے ملی ہے خیرات بھی وہی سے ملی ہے اس لیے ناز بھی اسی بندے پہ کر رہا ہوں جو بندہ مولا کی محبت دل میں رکھتا ہے چوتھا مصرہ سمجھے شاعری سے لگاؤ رکھتا ہو ممکن ہے نہیں ہے وہ بندہ میری آواز کی انگلی تھام کے چل رہا ہو پھر وہ بندہ پیچھے رہ جائے کوئی ایسا ہاتھ ہو جو ذکر سنے اور پھر رہ جائے نیچے سار اٹھانا علی کے واسطہ نگاہ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضہ کیا نبی کی بیٹی کے در پہ جھکنا کسی بھی تمغے سے کام نہیں تھا نبی کی بیٹی کے در پہ جھکنا کسی بھی تمغے سے کام نہیں تھا سمجھنا آئے تو اپنی قسمت مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جاناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں ہاں 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 زندہ سلام زندہ سلام سمجھنا آئے تو اپنی قسمت مگر یہ تاکیا کہنے آتا ہے مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں جناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں یہ چار میں سے اب جو میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں شوگز آئی میں آپ نے جب دستر خان کی مجلس پڑھی میں آیا تھا آپ کی زیارت کرنے کے لیے وہاں کوئٹہ کے ایک بانی وہاں پہ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے ایک صاحب کو وہ بھی اس مجلس میں ہو جائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس مرتبہ آپ نے جناب سیدہ کی جیشن پر کس کو بلائیا انہوں نے کہا جی انگلینڈ سے ایک شاعر تھے ان کو بلائیا تو نام پتہ نہیں کوئی آمید تھا میں نے کہا کیسے رہ گیا جب انہوں نے آپ کے چار مصرے پڑھے جو آپ نے دو سال پہلے وہاں پڑھے تھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ انگلینڈ والے شاعر پر ہم نے پیسے سر بلا بجا کی چار مصرے یہ وہ ہیں آپ نے سنے ہوں گے زاکرین سے بھی سنے ہوں گے کئیوں نے تو اپنا نام لے کے پڑھا نام رضا بحضف کر دیا اور یہ چار مصرے پڑھے ہیں میں آپ کی سماعتوں کا حدیہ کرتا ہوں عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ آہا شاہ یار ممنون ہے اس بندے کا جو بندہ مصرہ سمجھ کے بولے عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ مصرہ دوسرا سنیں عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ ابلیس کا وکیل ہے گستاخ سیدہ آہا شاہ میں بہت شکر گزار ہوں جو بندہ ان مصروں کو سمجھ کے بولتا ہے پہلے مصرے کا کافیہ ہے عبرت کی ایک دلیل دلیل کافیہ دوسرا مصرے میں وکیل کافیہ شاکر بھائی آپ اس زاکری شائری کے بیتاج بادشاہ ہیں آپ سے دعا لینی ہے چوتھے مصرے کا کافیہ کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے کم از کم شائر تو بلکل نہیں بتاتا میں چوتھے مصرے کا کافیہ پہلے بتاتا ہوں اور پھر چوتھے مصرے پہ داد لیتا ہوں پہلے مصرے کا کافیہ دلیل دوسرے مصرے کا کافیہ وکیل چوتھے مصرے کا کافیہ ہے خود کفیل بچوں کو بھی مانی سمجھ میں آیا جائے بھائی سمیٹ دی میں نے بات خود کفیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس شیعہ اتنی مقدار میں موجود ہو وہ کسی کا محتاج نہیں مضالا پاکستان کے پاس کپاس مقدار بہت ہے پاکستان کو کپاس ایران تیل کے معاملے میں خود کفیل ہے ایران کو تیل کہیں سے لینا نہیں پڑتا خود کفیل کا مانی ذہن میں رہ شیعہ اتنی وافر مقدار میں اس کے پاس موجود ہو کہ اس کو کوئی شیعہ وہ مانگوانی نہ پڑے کسی سے خود کفیل کا مانی ذہن میں رہ اور میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں مصرہ پڑھنے سے پہلے مصرہ پڑھنے کے بعد فیصل بھائی میں پھر چہروں کی زیارت کروں گا میں دیکھوں گا کس کا چہرہ کھلا ہے کس کے چہرے پہ جھنیاں نمودار ہو گئیں یہ دیکھنا میری طرف ہے عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ ابلیس کا وکیل ہے گستاخ سیدہ جسے خود کفیل کا مانی آتا ہے وہ بندہ مانی ذہن میں رکھے پھر وہ چپ رہ جائے میں سمجھوں گا وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا دیکھنا میری طرف عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ ابلیس کا وکیل ہے گستاق ہے سیدہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں رضا لانت میں خود کفیل ہے گستاق ہے سیدہ ہا 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 ہی دری زندہ صاحب مولا صاحب بس آخری چار میں سرے اور میں فضائل پہ چھوڑ امام زمان آپ کی توفیقات میں اضافہ پڑھوں بس آخری چار میں سرے اور نظم کا وقت ہی نہیں ہے زندگی بھی انشاءاللہ پھر حبے در الزہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا شادش کیا کہنے آپ کے زننے کے احساس ہو رہا تھا کہ گرمی ہے تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے بندہ تھک جاتا ہے صبحوں سے مجلس شروع ہے لیکن علی کی عزت کی قسم ہے دوسرا مصرہ پڑھتا ہوں کائنات کی قیمت کے وزن کا مصرہ ہے کوئی بندہ چپ رہ جائے گیا میں سمجھوں گا وہ بندہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھا مجلس میں موجود نہیں ہے حبے در زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا حبے در زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا حبے در زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا آدمی ہر بندہ ہو سکتا ہے انسان ہر بندہ نہیں ہوتا غالب نے بھی کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا آدمی سارے ہوتے ہیں انسان سارے نہیں ہوتے انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے آپ ان چہروں کو مخاطب کر رہا ہوں جو عقیدے والے ہیں جو بندہ عقیدے والا ہو اور چپ رہ جائے اس کا اپنا مقدر ہے چوتھے میں اسنا ذہن میں رہے انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے وہ بیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا گستاخ ہوا جو بھی ترے بنت نبی پر ہم نے کبھی اس شخص کو انسان نہیں سمجھا سارے ملگے والا ہیداری 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 جس زاکر نے بھی ملگے کہا ہے میں نے اس کی بات کو مان لیا ہے تو اجازت ہے تو چند جملے میں بھی حاضری ہو جائے جہاد ایک اسلامی عبادت ہے اللہ مومن کو ہر حال میں مجاہد دیکھنا چاہتا ہے البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں جہاد بن نفس ہے اپنی خیشات نفسانی کے ساتھ لڑنا جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمائے جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال اپنے مال و اصواب کے ذریعے دین مبین کی فدمت کرنا یہ جہاد بالمال ہے جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالکتال اصلے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ جہاد بالکتال کہلاتا ہے میں نے چار یا پان جملے جہاد بالکتال کے بارے میں ارز کرنا ہے جہاد بالکتال اسلامی عبادت ہے جس طریقے سے نماز روزہ حج و زکاة اسلامی عبادت ہیں جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے جس طرح دیگر عبادات اپنے شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہو جہاد فرض نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولوی ملنہ دس بیس بدماش اپنے ساتھ ملا لے اور وہ لوگوں کے بچے یتیم کرتا پھرے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ میں اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہوں یا اسلام کے نام پہ فساد ہے جہاد جہاد کی شرائط ہیں یہ اشرے کا بحضو ہے لیکن میں نے چار پانچ شکرد بھئی آپ نے دعا کرنا ہے مولا کے مددہ خان ہے اور میرے بہت پرانے موسن ہیں بڑا ایک پرانا تعلق ہے بیس سال سے بھائی ہیں میرے میرے غریب خانے پر بھی کئی دفعہ شفقت فرمائی تشریف لائے بڑا غیرہ تعلق ہے لیکن مجبوری ان کی بھی ہے میری بھی مجبوری تھی کل خانی کی ایک مجلس میں نے پڑھنی اور وہاں میں ہی پڑھنے والا ہوں اٹھارا غداری میں میں نے جانا ہے اور میں تین زاکرین کی منت مان چکا ہوں اب میرے لئے گنجائش نہیں تھی ناراض تو نہیں بیٹھے آپ حضرت آپ کے پسندیدہ خطیبہ شاکرد صاحب میرے بھی پسندیدہ ہیں لیکن میں نے چار پانچ جملے عرض کرنا ہے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے جہاد کی شرائط ہیں پہلی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد کا خاص وقت معین ہوتا ہے البتہ اس کے وقت کا تائین یا نبی کرتا ہے یا امام یا غیبتِ کبرا کے زمانے میں نائبِ ایوان ہر بندے کو اختیار نہیں ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اہلِ علم بیٹھے ہیں ہر بندہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دے سکتا کیوں کا جواب سنیے گا اس لیے کہ جہاد میں مومن کی جان جانا متوقع ہوتی ہے اور مومن کی جان نگاہِ توحید میں اس قدر محترم ہے کہ اللہ نے جہاد کی کمان کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دی ہی نہیں کہ جس سے خطا قائم کان بڑی میربانی مولا آپ کو سلامت رکھیں جہاد کا وقت معین ہے اس کو یہی پہ روک رہا ہوں دوسری شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد میں صحف اصلے کے ساتھ میدان جنگ میں گترنا یہ مرد پہ واجب ہوتا ہے عورت سے ساکت ہے ویسے مرد عورت اللہ کے نزیق برابر ہیں حقوق بھی برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں ایک لفظ امتیازی شوکر صاحب کی موجودگی میں ارز کر رہا ہوں حقوق مرد عورت کے برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا سواب مسجد میں رکھتی ہے عورت کی نماز اتنا ہی سواب گھر میں بولو یار میرے ساتھ تھوڑا تو بولو نہ مرد کا عورت کا جہاد گھر میں ہے مرد کا جہاد مہران میں ہے جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں جائے شاہب آئے بڑی مہربانی ایک نعرہ مل کے ہائے داری آئے بہت شکریہ بڑی مہربانی تیسری بنیادی شرط اسلامی جہاد تعلیمات قرآن و اہل ویت کی رشنی میں تین چار جملے تیسری شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے اسلامی جہاد کا ایک نمونہ یہ پندرہ منٹ کی بات ہے جسے میں دو منٹ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ذوق سمات پر اعتماد کرتے ہوئے اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات ایک میدان جنگ میں علی کا میں نے دکھانا ہے منظر ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے زور ماں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے بس یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا شوقت صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں دس منٹ پڑ سکتا ہوں مولوی گھنٹے سے کم پڑ نہیں پڑ سکتا مولوی نے مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے انہوں نے صحیح ان کا تجربہ ہے مولوی دس پدرہ منٹ پڑ نہیں سکتا لیکن میں جلدی شوقت بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں اور جلدی کر رہا ہوں جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک دشمن علی جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے تو یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا میں جیسے ہی وہ بھاگا ایک اور مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے دل میں سوچا کہ یہ بدبخت کافر بھاگ تو رہا ہے اپنی مجبوری سے علی سے ڈرگا تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں نہیں آپ غور ہی نہیں فرموار ہے تاکہ کوئی میرا بھی نام آ جائے کہ کچھ حمد میں نے بھی کی تھی تو اس مسلمان نے میں نے اس مسلمان کا نام نہیں بتانا آپ کو آپ سمجھ جائیں گے لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں تو اس نے مسلمان نے گھوڑا اپنا اس کے پیچھے لگا دیا توجہ جملے اگلے جملے پر خصوصی توجہ دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں بڑی میربانی مولا آپ کو سلام ایک نعرہ مل کے سارے عبادت کرو ہائے داری بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا اب لطفہ اپنے خود لینا ہے اپنے اپنے ذرف کے اطابق اس کافر نے گھوڑا موڑا بجیسے ہی گھوڑا موڑا تو صورتحال بدل گیا اور مسلمان آگے آگے ہیں وہ کافر تو جرکے گا وہ کافر پیچھے پیچھے جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا سوٹھانا قریب پہنچا مسلمان نے مولا علی کا روح کیا کہا یا علی آدھرک نے سوٹھانا یا علی آدھرک نے مولا میری مدد کو آئیے علی نے گھوڑا بھوڑا جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا وہ مسلمان ہاتھ بانھ کے کھڑا ہو گیا یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جا بڑے بیار بات اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف آدھی تقریر میں نے کر لی دو جملے اور رہے گا جہاد میں ایک بنیادی شرط آپ کو سناوں ساری شرائط چھوڑ کر اور یہی پہ بات کو روک دوں میرے عزیز نوجوان اس شرط کو سننے کے بعد جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو جنگیں الگ ہو جائیں گی جہاد الگ ہو جائے گی اسلامی جہاد میں ایک بنیادی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسیو ہوتا ہے اوفینسیو نہیں سارے مجمع پڑا لکھا ہے اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے جارہیت کرنے کا نام جہاد اسلامی جہاد کی آؤٹلین اگر آپ بنانا چاہیں یہ دو چار منٹ انتہائی قیمتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک میسج بھی پہنچے اسلامی جہاد کو اگر آپ سمجھنا چاہے تو آپ کو مین چار جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا جنگ بادر جنگ اوہد جنگ خندق اور جنگ خیبر ان چار میں سے تین جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب یعنی دشمن حملہ کرنے آیا حضور نے دفاع کا حکم دیا ہو سکتا ہے میرے پڑے لکھے دوست کہیں مولانا جنگ خیبر تو افنسیو ہے جنگ خیبر میں تو بقیدہ نبی لشکر لے کر گئے تھے یاد رکھنا خیبر بھی دفاع ہے حملہ نہیں ہے لیکن یہ خیبر میں آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں نے پہلے تین جنگیں آپ کو نہیں سنا لیتا آپ تو خبر آ گئے ہیں یہ تین جنگیں مولانا پڑھیں گے تو شوکر صاحب کب پڑھیں گے اگر میں تین جنگیں آپ کو تین منٹوں میں سنا دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں نہیں بولو گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی ذرا بولتے رہے میرے ساتھ تاکہ میں جلدی بات کو مکمل کر دوں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے کفار کی تعداد سات سو یا ایک ہزار کے قریب ہے جنگ شروع ہوئی ستر بندہ کافروں کا مارا گیا چھتیس بندے میرے مولا امیر نے قتل کیے باقی نو سو تیس کا نو سو تیس کافر بھاگ کھڑا ہوا جب وہ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ارے توں کیوں بھاگا رہے توں کیوں بھاگا رہے توں توں بھاگا ہر کافر یہی کہتا تھا میں کیا کرتا میرے پیچھے آئیلی بدر میں نے پڑھ دی تگنی طاقت ابو سفیان احد میں لے کی آیا ایک جملے میں احد سنا رہا ہوں وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے علی کی صرفکار کے صدقے میں پھر جیت لی بدر اور احد میں جب کافروں نے علی کی کارکنگی دیکھی تو کفر کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی اور تیہ کیا جانے لگا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے تو کفر کی دگاہیں عمر ابن عبدہود پہ آکے ٹک گئی خندق میں عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے لیکن وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ علی کی وار کے صدقے میں عمر دو حصوں میں بٹ گیا میں نے خندق بھی پڑ دی اب عمر کے قتل ہو جانے کے بعد کافروں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت واقعی نہ رہی انہوں نے خیبر کی یہودیوں کو اکسانہ شروع کیا خیبر کی یہودیوں نے مسلمانوں کے کافروں پہ شب خون بارنا شروع کیے حضور نے کئی دفعہ ڈیلیکیشن بھیجے مذاکرات ہوئے سورہ بھی نازل ہوا لکم دینکم علیہ دین تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جیئے اور جینے دو لیکن جب وہ نہیں مانے اب حضور لشکر لے کر گئے خیبر سمجھے آرہا ہے اب حضور لشکر لے کر گئے اس میں بھی انتیس یا انتالیس دن تک مذاکرات ہوتے رہے حضور چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو لیکن جب وہ نہیں مانے ہم بہادر ہیں ہم کلابند لوگ ہیں ہم یہ کر دیں گے جب نہیں مانے اب حکم ہوا ناد علیہ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں ناد علی یہ نبی کی حدیث نہیں ناد علی اللہ کا کلام اللہ کے کلام کی دو قسمیں ہیں ایک قرآن جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے ورناس پہ ختم ہوتا ہے ہر شیعہ سنی کے گھر میں موجود ہے جبریل کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور دوسرا اللہ کا کلام وہ ہے جو اللہ نے ڈریکٹ اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں جسے حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے یہ ناد علی حدیثِ قدسی حکم و ناد علی میرے حبیب علی کو پکارو اس میں بھی دو روایتیں ہیں اکثر موقعین کہتے ہیں کہ علی موجود تھے بعض کہتے ہیں کہ نہیں علی مدینہ میں تھے مجھے دونوں روایتیں قبول ہیں اس لیے کہ جب ہم نے علی کو مظہر العجائب مان لیا تو جو علی آنے واحد میں مدینہ سے مدین آسکتا ہے تو وہ مدینہ سے خیبر بھی آسکتا ہے یہاں پر میں نے دو باتیں عرض کرنا ہے مولانا شبلی نومانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں دو باتیں لکھی خیبر کے حوالے سے پہلی بات یہ لکھی کہ صاحب ایک ہی بات سناتا ہوں دو باتیں نہیں سناتا وقت تھوڑا ہے کہہ لگے صاحب یہ جو چودہ سو سال سے چرچہ ہے علی نے خیبر فتح کیا بڑا کمال کر دیا علی نے کہہ لگے نہیں بھئی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے شروع ہی میں فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا یہ تو علی ہی سے میاں فتح ہونا تھا بھئی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں یہ تو علی کے مقدر میں حلالی اوستر اٹھانا اور جملہ سمجھنا میں نے کہا نوانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر بولو یار جن کے دلوں میں علی بستا ہے خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر آغوش پیغمبر علی کا مقدر لوعہ میں رسالت علی کا مقدر دوش پیغمبر علی کا مقدر بستر پیغمبر علی کا مقدر بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر اوہت میں ظلفکار کہانا علی کا مقدر خمدہ کا کلے ایمان بننا علی کا مقدر خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر سارا جیسی بیوی علی کا مقدر حسنائن جیسے بیٹے علی کا مقدر علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں قاتبِ تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے ایک نعرہ مل کے سارے عبادت کرو حیدری مجھے بتاؤ بس آخری دو چار منٹ کی زہمان جب میں مولا آپ کو میرن پر اہل سمجھ کے اگلا جملار کرنے چلو جب میں مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تاقب میں جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولے ہیں باقیوں کے لئے میں وزاد کر دیتا ہوں میں جب مولا امیر کے فضائل کو دیکھتا ہوں مجھے کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں میں نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا دلیل ہے میرے پاس مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرور بولو یار میرے ساتھ میں بھی فضائل ہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ محذبہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا کیامت کعبہ میں ہو جاتی میں مان لیتا کہ علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ آئے ولایت آجائے میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی لیکن اگر سائل حالت الرقوع میں آکے انگوٹھی لے جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام پیغمبر نے مولا امیر کی امامت و ولایت و خلافت بلا فصل کا اعلان کیا بس فضائل کا آخری جملہ خیمہ لگوایا اس میں مولا علی کو بٹھایا اصحاب و شعبیات کو حکم دیا جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو ایک آدمی نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی کہا یا علی مبارک ہو مبارک ہو آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے اس کا مجمع بیدار بیٹھے ایک جگہ میں نے یہ جملہ پڑ دی ایک بندہ کھڑا ہو گیا مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا آپ کو کیسے پتا چلا میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہے ایک اور شخص ہے جس کا نام تاریخ میں ساسا اب نے سوہان لکھا ہے یہ علی کی ولایت کا عارف علی کا شیعہ علی کے خیمے کے در بھی آیا آدب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا علی جانتے حلالیوں سوٹھانا علی جانتے ہیں مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا ولایت تجھے مبارک ہو تو تجھے علی جیسا مولا مل گا تجھے علی جیسا مولا مل گا خیبر دفاع ہے حملہ نہیں ہے دلیل تاکہ میری بات مکمل ہو جائے دلیل یہ ہے اگر حملہ ہوتا تو جیسے ہی مرحب آیا تھا میرے مولا امیر اسے ایک ہی وار میں دو حصوں میں بانٹ دیتے لیکن سب سے پہلے مولا امیر نے اسے اسلام آفر کیا مسلمان ہو جا اور زندہ رہے وہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوتا وہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اسلام میں جبر نہیں ہے واپس چلا جا اور زندہ آ رہے وہ کہتا ہے واپس نہیں جاؤں گا واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں ہسیں گے بعد وقت کافر تھا بھی غیرت نہیں آئے نہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے آپ کی توجہ ہے کہ شوکر صاحب کف پڑھیں گے لیکن بعد تو میں بھی بڑی پتے کی کہہ رہا ہوں شوکر صاحب ابھی دو تین منٹ کے بعد ممبر پہ آ رہے ہیں اور میں آخری چبلے کہہ رہا ہوں صاحب نہیں پڑھ رہا وقت نہیں ہے میرے پاس میں اپنے موسم کو ٹائم دوں بس میری حادری اتنی ضروری تھی اور وہ ہو گئی کہا میں واپس نہیں جاتا عورتیں سے فرماتے ہیں اچھا پھر اتنا تو کر سکتا ہے کہ پہلا وار تو کر میں نے بتانا ایک خیبر دفاع ہے حملہ نہیں ہے پہلا وار مرحب کی طرف سے ہوا دفاعی وار میں مرحب مارا گیا اس لیے کہ علی معصوم ہے معصوم کا وار خطا جاتا لیں دفاع پہ آخری بات دو منٹ اور یہیں پہ اسی جملے پہ روک دوں گا بات کو مرحب نے بچپن میں خواب دیکھا تھا ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہے روایت میں ہے کہ اس کی ماں یا اس کی آیاء اسٹالوجس تھی ماہر علم نجوم تھی اس نے بیدار ہو کے ماں کو خواب بیان کیا اس کی ماں یا اس کی آیاء نے زیچہ بنایا کیلکولیشن کر کے نتیجہ نکالا دیکھیں اب اس کی وضاحت شاکر صاحبی کر سکتے ہیں ان کے پاس وقت ہوگا میرے پاس وقت نہیں ہے شیر کے نام مختلف ہیں اس لیے کہ شیر کے حملے کے انداز مختلف ہیں حیدر شیر کا نام ہے لیکن حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جب وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہو حیدر نک نیم تھا میرے مولا امیر کا ماں نے پیار سے رکھا تھا پنگھوڑے میں جب ازدر کو چیرتے دیکھا تو پیار سے نام رکھا تھا یہ میرا حیدر ہے اصل نام تھا علی توجہ رکھیے گا تو ماں نے اسے کہا بیٹا ماں کی وسیعت زندگی پر یاد رکھنا حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا آخری جبنا سے اٹھانا حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا حیدر میرے مولا امیر کا نک نیم تھا ماں نے پیار سے رکھا تھا اصل نام تھا علی کعبہ میں آئے تو علی لوابِ رسول جوسا تو علی نے بسترِ پیغمبر میں سوئے تو علی بدر میں علی اوہد میں علی خندق میں علی خیبر میں علی ہر جگہ علی ہے نیک نیم تھا علی ماں جانتی ہے باپ جانتا ہے محلے والے جانتے ہیں قریبی رشتہ دار جانتے ہیں مرحب کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا جو میرے مطے مقابل میں آیا ہے اسے حیدر بھی کہتے ہیں پتا نہیں تھا لیکن علی اوہ شریف مجاہد کا نام ہے جس کی غیرت نے اتنا بھی پرداش نہ کیا اگرچہ دشمن سہی کئی دھوکے میں نہ مارا جائے جب اپنا تعرف کروایا علی نام سے نہیں کروایا بلکہ فرمایا اناللزی سمتنی امی حیدرہ مرحب یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام حیدر دونوں آپ پلد کر کے نارے حیدری بسم اللہ بس باتوں نے میں آنکھے پڑھ پڑھئے گی کیوں لالا میں آنکھے پڑھ ہی گیا گا تو میں آنکھے پڑھ درود ایک باری سونا کر کے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَصَلَى اللَّهُ اللہ محمد وَعَلَيْتُ يَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّ رَبِ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَاَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَالِي نَعُدِ عَلِيًا مَزْهَرَ الْآجَابِ تَجِدُ هُوْاوْنَا لَقَفِ النَّوَائِبِ دعا ہے پروردگاہ عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے میرے آدھر محترم جنابِ قاضی فیضل صاحب ان کے دوستوں بھائی عزیزوں بچوں تخصیص سے قاضی جمشید صاحب اور وہ سارے آباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں شہزادی سب کی حاجات پوری فرمائیں حقی سے لے کے اٹھتھتیس تک سعادات عزام کی شرکت خائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں بیرو وال خانے وال دیگر تمام علاقوں کے ارزدار چہریں موجود ہیں میری شہزادی سب کی حاجات پوری فرمائیں دعازم ممبر عزیز قاضی تنظیم کی والدہ کب شیزی نے انتقال ہو گیا خائنات کی مالکن اپنے قدموں میں جگہتا فرمائیں الفتشاہ جی اور وہ سارے آباب جو کی دعائیں میری ذمہ ہیں میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جڑے بندے اللہ گندے و ضرور بولائے میری اللہ ذکر کا صدقہ ہم گنہ گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نظیب فرمائیں درود مل کے بلند آواز سے بس گنجائش اتنی ہے بیس بائیس منٹ آپ کے لئے نہیں راضی رہیے گا مجھ سے پہلے علامہ ضمیر صاحب کے بلا خیبر سنا رہے تھے آپ کو پتہ نہیں میں کیا پڑھتا میں چاہ رہا ہوں کہ ضمیر کی آواز دب نہ جائے آپ تشریف نہیں آئیں آپ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں دروازے پہ کھنے ہیں تو راستہ ہے آپ آئیں بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں درود سا جی بھائی جان جی تو ہم انجی بولنا چاہیے تھا یہ سنگلے تھے جی درود ہے کہ باری سونا کر کے پڑھتے ہو سارے میری خیر ہے جی پھو خیبر عبرانی زبان کی ایک لفظ ہے گبرارت نہیں ہو گئی میں کیا لکھواری بسم اللہ خیبر عبرانی زبان کی ایک لفظ ہے عبرانی زبان میں پہاڑوں میں گھیری ہوئی زمین کو خیبر کیا تھا لالہ بڑی مہربانی شاہ اللہ یہ حق سلامت رہا ہے جی سلیم شاہ سلام انہیں لالہ مولا عیسیٰ نے ہم نے عددے بندے میں جمعیلے سے زاکر ہیں عددے مرشد ہیں چھیک ہے نا یہ دنیا تھا سب تو اکھا قبیلہ ہے داد واس سے زاکر تو داد لینی تو مرشد تو داد لینی دو میں کام موقع ہوں دیں لالہ یہ میں نہ پکیا لیں ہوں بسم اللہ آو بسم اللہ تو آدھی ہی آتی ہو جی وہ پھر خیرے چھیکو مولا وسر کی سن کے بولی ایک گال کرن دے بھی کل سمجھے یہ نہیں آئی ماں کے عبرانی زبان میں پہاڑوں میں گھیری ہوئی زمین کو خیبر کہتے ہیں خیبر کے میدان میں اللہ کے رسول کو ظاہراً دو پریشانیاں تھی وہ بندے زیادتی کی جیڑا ظاہراً تھی نہیں بولے چھوڑو پچھا میں آگئے وہ تھا ہوں بلندر ہے بھائی ظاہراً دو پریشانیاں تھی پہلی پریشانی رسول درد شقیقہ میں مبتلا تھے درد شقیقہ آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں جیڑے بندے حکمت جانتے ہیں وہ درہ میری تصدیق کر رہے یہ سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے پہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے دن بھر یہ درد رہتا ہے سر میں آدھے سر کا یہ ہے درد شقیقہ دوسری پریشانی جیو بیٹا غازی وسترکھنے حضر داری آتیزا کے لیے نصیب ہم نے دوسری پریشانی علی محمد کے ساتھ نہیں آئے تھے پوری جمع داری میں قبول کی تکھنا علی محمد کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ مجمع سارا چھتری دائے پکی دائے میاں والی دائے خانے والد دائے جھنگ دائے سارے چہرے کبیر آلے دائے وہ ہیں جنہاں سارے جنہاں کی شوقت رضا سنے آئے لفظ آئے کرندی کوئی گنجاش نہیں تھوڑی دیر جوڑی میری اس پڑھنی ہے سمجھ آوے تب بولے آئے دوسری پریشانی علی ساتھ نہیں آئے تھے اور میرے خیال میں پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی یو حق کئی یو حق کئی مولا جی قسمے شاءالہ زبان سلامت راوی شاءالہ زہر صدی خیر ہوئے جی بیٹا جی وہ پیر جی جی سلامے دوانو چودہ دی قسمے وہ افضال تک میں راضی ہو گیا میرے خیال میں پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی محمد کو یہ سوچ سوچ کے درد سر ہو گیا تھا علی آیا نہیں بنے گا کیا شاباش 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 محمد کو یہ سوچ سوچ کے درد سر ہو گیا تھا علی آیا نہیں بنے گا کیا اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے خیبر کے میدان میں جانے بین میں کوئی زخمی نہیں ہوا آئے دری اکا لنگر ہی نہیں کریدہ نا کوئی گال سنیندی بھی ہے ماہ کھائے جانے بین میں کوئی زخمی نہیں ہوا زخمی وہ ہوتا ہے جو لڑتا ہے لڑتا وہ ہے جو جاتا ہے جاتا وہ ہے جو اٹھتا ہے نہ کوئی اٹھا نہ کوئی گیا شاباش 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 وہاں تک امام حسین بادشاہ کے ذاکر چیرے دکھائی دے رہے ہیں جی وہ بھئی مولا اس طرح نے ہم نے مولا نوکلیہ قبول کرنے جملہ نہ ضائع کرے چالیس ویں دن فتح ہماری ہوگی چالیس ویں رات آسمان کی طرح مو کر کے میرے مصطفیٰ نے حبیب نے اللہ سے کہا میرے اللہ میں نے تیرے کہنے پر چالیس دن کا اعلان کیا تھا کہ فتح ہماری ہوگی ہاتھ بڑی کھلا یار جملہ لائے نہ کرے محمد نے کہا فتح تو بہت دور کی بات ہے یہاں لڑائی نہیں ہو رہی آئے 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 زندہ رہا میں یہ ساتھی خیر ہوئے میرا بچڑا جا کر یہ نصیبہ ہونہ ہاتھ اچھے ہائے دری سلامی سلامی نے کیا بات ہے یار کتنی جلدی ماحول بن گیا یار سلام ہے تو اٹھے میرے سنن مصطفیٰ نے کہا میں نے اعلان کیا تھا کہ چالیس ویں دن فتح ہماری ہوگی فتح تو بہت دور کی بات ہے یہاں سیرے سے بولو نا بیٹا بھئی لڑائی ہوگی تو کوئی ہارے گا کو جیتے گا نا آؤ بسم اللہ یہاں سیرے سے لڑائی نہیں ہو رہی فتح تو بہت دور کی بات ہے پرندلہ جبرائیل جبرائیل نازل ہوا اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا اللہ فرما رہا ہے تیرا دل ہو تو فرشتوں کو بلالے تیرا دل ہو تو علی کو بے دل کے دل نے اپنے دل میں سوچا علی کے ہوتے ہوئے فرشتوں کو بلاؤں علی تو محسوس کرے گا میں پیر نوک کر جاؤں تو میری مجال ہے جی 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 کتنا شکریہ دا کراؤں یار کتنا جی لالا جی جی بھی رہنو سلام انہیں میرا انہیں بجرگن سلام ہے یار جو سب سارے بولو ہائے دری جی لالا مہربانی مہربانی ایک سونا کر کے رل کے بولو ہائے دری بے دل کے دل نے اپنے دل میں سوچا علی کے ہوتے ہوئے فرشتوں کو بلاؤں علی تو محسوس کرے گا پھر میں جبرائیل میں علی کو بلاؤں گا اس نے کہا پھر میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے ناؤں دے علی مظہر العجائب آواز دے علی کو جو عجائبات کا مظہر آواز دے کسی جی وہ امام عشان راضی ہم نے آواز دے علی کو جو عجائبات کا مظہر اعلان کر دیا محمد نے لَوْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا اگر تُساں میرے ہاتھ سالوے ایک ہو تو میں نے تو نے کل سمجھا ہوں ہے کیے بادشاہ باس دالا میں سخیہ تھا پنجا ہے میرے ہاتھ سالوک ہے محمد فرمائے لَوْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا کل میں علم مرد کو دوں گا اور یہ تنوین عظمت ہے عام مرد کو بھی نہیں عظمت والے سلامی سلامی ایڈیو کے جملے دے ہر چائنے بادشاہ مولا حسین بسرکن لَوْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا کال میں علم مرد کو دوں گا کرارن غیرہ فرارن بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے کو دوں گا پیچھے نہ ہٹنے والے کو دوں گا یوحب اللہ و یوحب الرسول اللہ اور اس کے رسول سے مرد رشیہ و حچہ و حائد ری اور نسلان جی منتوارڈیان جی بیٹا ذکرِ حسین نصیب ہو بھی جی لالہ راضی رو ہے ساجی میرے صرف ایک نوٹ ہے پھر ملکے ہائے دری ہائے دری جی میں پہ ہائے سانتوارڈے کولوں بھائی جانی اتنے ہوں جہاں سے خیبر سنئیے تے اللہ اکبر سنئیے اے والد حسنین کریمین تو آونج سانوائی تے تیری اذان یاد ہے انجھے یہ نائج ساڑے کولی خیبر سنن بسم اللہ کرو مولا بستہ رکھنے امام حسین اس طرح دیم نے سارے ہائے دری نہیں سمجھائی لالہ جی محمد علمدار کی نشانییں بتا رہا تھا یا ابباس کا پنجا بنا رہا تھا یفتہ اللہ علید ہے اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا بھائی جان بھائی جان مداری دے حالان میں تو ان وڈے بھی آج اترام کر دا میں ایک جملہ آکھ ہوں ممبر باگت باہ وضو کھلنا زائے ہوگیا امین قبر تکرمان رانے محمد اعلان کر رہا ہے کل میں علم مرد کو دوں گا میں دونے ہاتھ بند کر دوں یا رسول اللہ یہ پیچ میں مرد کے لیت قید ہوا تھے آپ کہہ دے کل میں علم علی کو دوں گا علیان و��یاں وسیان نائبان وزیراں اخیاں تھوڑے نام علی کے آپ کہہ دے کل علم علی کو دوں گا ولی کو دوں گا وسی کو دوں گا نائب کو دوں گا وزیر کو دوں گا بھائی کو دوں گا یہ مرد کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں علم مرد کو دوں گا تاریخ اسلام کی zekerی جنگ ہے خیبر جس میں مسلمانوں کی ماں محمد کے ساتھ گئی تھی گا سنا صحابہ کو رہا تھا سمجھا زوجہ کو رہا تھا جی لالا جی لالا جی کلام ہے نا تو آڈے کھولتو انتے جملے تیتنا ہی بولنا تیجا ہے تو آڈے سنو انتے کیا کہنے تو آڈے بولن سنا صحابہ کو رہا تھا سمجھا زوجہ کو رہا تھا علم لے کے میدان میں جانا مرد شاباش علم لے کے میدان میں جانا مرد کو زیب دیتا ہے کل میں علم مرد کو دوں گا اٹھاؤ بخاری رکھو علم آ کے صرف قرآن پوچھو ان سے شوقت غلط ہو نہیں پڑ گیا یہی لکھا ہے بخاری میں کہ صحابہ نے محمد کے موں سے جملہ سنا کل علم مرد کو دوں گا ہر صحابی نے اپنے اپنے خیمے میں مسلح بچھا لیا ساری رات ہر خوابی کے خیمے سے آواز آتی رہی یا اللہ وہ تھے کہ تھے بہرہ میں آستاد تاہی کو میں سردیں بڑھائی تیری میرمانی آئی یعنی تھے کہ تھے بہاں میں آتھنا پکہ دا نبی نے نماز ہے ہاں میں مسکین پہ زورا آتا ہاں کہاں کے کیے کرنا نبی نے نماز ہے سب پڑی ہے خیبر میں علی نے پڑی ہے مدینہ میں نبی نے نماز مکمل کی علی نے صلاة موری کی نبی نے سلام پڑھا علی نے نرود بھیجا نبی نے صحابہ کو بھکارا علی نے کمبر کو آبارز دی نبی ٹیلے کی طرف چلا علی استبل کو بڑھا نبی نے ٹیلے پہ قدم رکھا علی نے محمد کا بھرم رکھا نبی نے علامہ راستہ کیا علی نے دلدل پیراستہ کیا نبی نے علامہ راستہ کیا علی نے دلدل پیراستہ کیا نبی نے مدینہ کی طرف رخ کیا علی نے خیبر کی طرف مو کیا نبی نے لبان نبوت کو جنبش دی علی نے دست امامت سے باگے گھنچی نبی نے مدینہ کی طرف دیکھے کہا ہے نا ہے نا آخی علی بھائی کہاں ہو علی نے پائے نبوت پہ دست امامت رکھ کے کہا کہ بلا مہت ہو آگئے شاہ باش ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے تیدے اندر علی ہاتھ اچھے ہائے ادھری توڑی کیا بات توڑی سنن دی کیا بات توڑی بولنڈ دی کیا بات بادشاہ حسین جی بٹا غازی استہ دے انہیں غازی استہ دے انہیں جی بھائی جانے جی مرشد جی پکیا لے انہیں دعا کریا غازی استہ دے انہیں نبی نے خیبر کی طرف نبی نے خیبر کی طرف مو کر کے پوچھا یا علی کہاں ہو علی نے پائے نبوت پہ دست امامت رکھ کے کہا کہ بلا میں تو جی سننے تھا میں تنہوں آمنہ سننہا لی دا ہاں جے بولو تھا میں تنہوں آمنہ سننہا لی دا اعلان کیا نبی نے جو علی کے آنے کی طلاح دے گا جو مانگے گا میں دوں گا میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ نبی نے کہاں میں جنت دوں گا جو مانگے گا یہ جو جنت ہے نا یہ تیشتہ بات ہے تیشتہ بات ہے زندگی عقاد تھوڑی ہوگئے مسئلہ میں آتا ہوں میں جنب میں کوئی داد دے سی میں کوئی گھڑی دے سا وہ کوئی پانچ سو دے سا دے ساں گا ہے نا اوہے پہلے سینہ بھی مثال دے دا بھی میں آتا ہوں میں کوئی پانچ سو دے سا میں کوئی گھڑی دے سا کیوں میری عقاد ہی آئے مہربانی میری حیثیت ہی آئے محمد نے نہیں کہا کہ میں جنت دوں گا سرا سے سرائیہ تک جو مانگے حسین کی جوتی کا صدقہ ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں یہ یہ قیمت ہے جملے کی مولا دی قسم ہے یو مولا ہی جملے دا جی وہ پہ ہے جی 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 وستے رہو شالہ حد سلامت راوی یو مولا ہی پیر فرق شاہی جملے دے میں کو مل گئے پیر فکر چاہ حسین تی قسم ہے میرا دیا جو مانگے کا میں دوں گا میرامہ کبل ہوا میرے مہینی میرامہ کلوائے اماں بولو نہیں تو کبل ہی طیم میرے مانگے کا میں دوں گا جسے جسے مدینہ سے خیبر کا جو راستہ یاد تھا یہ جملہ ضائع تھی انہوں نے analytics در رہی میں کو پیر شمیم شاہ قرآن تی قسم ہے یہ جملہ ضائع تھی انہوں نے در رہی میں کو تو میرامہ یہ تو آری جسے جسے مدینہ سے خیبر کا جو راستہ یاد تھا جسے جو راستہ پسند تھا جس نے جو راستہ چنا تھا زمینی راستہ پہاڑی راستہ ہنگامی ہنگامی راستہ ک falando ہنگامی راستہ اور کوئی اپنے پسندیزہ راستے پہ جل پڑا علی ادھر سے آئے گا 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 ایک بڑا صاحبی پتھر پہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف نہیں گائیں کہہ رہی آلی جی میں ہائے دری کہہ رہی آلی آ جانا آ جانا تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت اس کے قریب سے گزری ان کا سلمان تو اوپر کیوں لیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ بھاگ کیوں رہے مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اکل سے کاملے کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملتی ہے ان کا میرا مشہورہ ہے تو بھی بھاگ ایسل میں امام حسین سرکار دے ذکر دی قسمی بزرگان دے درجات بلندوں میں باوے صاحب ارتکال صاحب قبلہ دے بلندی درجات واسطے مئلے سے اللہ انہوں نے دوما بزرگان دے درجات بلند فرماوے ذکر مظلوم دی قسمی ممبر دے غلاف جہج پائی کھلو تھا کم از کم کم از کم چالی پنتالی ہزار بندہ ہی میرے سامنے جیدہ میں اگل مولا قدم سندہ حیدر آباد کی تیئے یہ شاید کبندہ ہوئے سندہ لیڑا بول سکتا ہوئے تو نہ بولے ہوئے ان کا میرا مشہورہ ہے تو بھی بھاگ بطول کے نوکر نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا آپ بھاگیں میں اہلے بیٹ میں شامل ہوں مجھے بھاگنا اچھا نہیں آئے 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 جی بھائی جان جی 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 وہ کتر جی وان تو آڈے نسلہ جی وان تو آڈیا ہاتھ دھوئے اچھے کر کے بولو ہائے دری جی بھائی جان جی بھائی جان آپ بھاگیں میں اہلے بیٹ میں جی لالا میں نوکر جاؤں میں نوکر جاؤں آپ بھاگیں میں اہلے بیٹ میں شامل ہوں مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگتا اب جو تھائی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا جو تھا ہی علی اسے تو یار اوپر سے آنا تھا نا اوپر سے آتا ہوا علی دیکھا دوڑتے ہوئے لوگ دیکھے حرکت المجاہدین دیکھی اے بھگنا چجن حرکت ہی ہوتی ہے نا حرکت المجاہدین دیکھی آتا ہوا علی دیکھا نمک حلالی کا مزہ پڑ گیا پورے دور سے سلمان نے ان بھاگتے والوں کی طرف دیکھ کے فرمایا بھن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑ کھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو آئے 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 اللہ اکبر اٹھاوی منٹ میں لاز گھوڑے میں سمسے تک آمڑتے اگر تیری مرضی ہے تجھے میں سنیں میری نوکری مو گئی ہے بھن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑ کھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو انتری خیبری دب دبوں سے دری گردنوں کے شرم ناک خم روک دو صاف کر لو جبینوں سے در کے قضاء اپنی آنکھوں میں موجود نہ روک دو کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نہ سر سر رگو ہونے والے علم روک دو سارے آگئے نہ روک دیں خم روک دیں قدم روک دیں علم روک دیں کیا ہو گیا اس نے کہا مٹ درو مٹ جھکو سکھ کے اب سانس لو مصطفیٰ کا محافظ ولی آگیا موت کو جس کے سائل سے لگتا ہے در بزدلو وہ بہادر جی بسم اللہ بسم اللہ باوہ جی ہائے دری لاہور سے ہمارے بڑے محترم بڑے محزز مہمان عزداری مظلوم کے حوالے سے بڑا محتبر نام پیر افرار شاہ جی اور سارے عباب مولا عمر خضراتہ سنمائے صدا جی ہیں صدا سلامت بسم اللہ موت کو جس کے سائل سے لگتا ہے در جی میں میں بسم اللہ چلو جی میں اتھا ہی روکن گیا تیری اکھنٹے میں چار میں سے ہور پڑھنا موت کو جس کے سائل سے لگتا ہے بزدلو وہ بہادر سلمان نے جاکے محمد کو اطلاع دی مولا مولا آگیا سلمان نے اطلاع دی مولا مولا آگیا جاکنا مصطفیٰ نے کہا جاؤ سلمان علی سے کہا رہوار سے زمین پہ نہیں اترنا میں آکے علی کو اپنے شانوں پہ اتاروں گا دونوں قدم میرے شانوں پہ رکھ کے اترنا ہے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں قرآن پہ قرآن کیسے رکھتے ہیں آئے 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ انہیں حتحانی خیر ہوئے الفض بھرا ہائے ذری صحابہ کھڑے ہوئے ہیں میں انہیں سمجھانا جاتا ہوں قرآن پہ قرآن کیسے رکھتے ہیں آئے علی کو اتارا سینے سے لگایا علی نے اجازت ماں گی یا رسول اللہ میں جاؤں نبی نے کہا اتنے لمبے سفر سے آئے ہو تھوڑا سا آرام کر لو علی نے کہا جی میں کوئی زمینی راستے سے آئے ہو علی نے کہا جی میں کوئی زمینی راستے سے آئے ہو اجازت ہے جاؤں نبی نے کہا اب تک جتنے بندے اتاریس دن میں گئے نا انہیں پوچھا تھا کیسے لڑوں ہر جانے والے نے محمد سے پوچھا کیسے لڑوں پہلی بار علی نے پوچھا کب تک لڑوں آئے 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 جیو جیو ای حق ہے یہ جملے تھا تیرے سنن تو سکھ کے پاڑے بولن تو سکھ کے ایک کو کھا جملہ ہے تے موک گئی آئی کی ڈوکری تے ترلہ اپنے وسیف دا گھر تا میرا اپنے دکھلیں آنا اس وسیف دا ترلہ بیا کر دا میں جملہ سمجھاوے تھا علی نے کہا کب تک نبی نے کہا جب تک شاہ باز سلامِ بدرگا اللہ کرے حد سلامت رہوے جید آکر بیٹھیں میرے پاکان دے ہائے دری نبی نے کہا کب تک مہربانی علی نے کہا کب تک نبی نے کہا جب تک سات کلے ہیں خیبر کے میدان میں سوری کر رہا ہوں لوگوں سے جنہیں یہ بات نہیں لگے مجھے معاف کر دیئے گا چھے کلے لڑے بغیر فتح کیے علی نے جس کلے کے پہرہ دار کی علی پہ نگائیں پڑتی گئیں دروازہ کھولتا گیا تلوار قدموں پہ رکھتا گیا کلمہ پڑتا گیا جان چھلاتا آئے 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 ساتوہ وہ کلاہ ہے جس میں یہ مرحب رہتا تھا اس نے نجومی سے کہا یہ کیا ہو گیا میرے کلے کے دروازے پہ مسلمان آ گیا میرے کلے کے دروازے تک مسلمان آ گیا نجومی نے حساب کر کے بتا ہے نہیں مسلمان نہیں آ گیا اسلام آ گیا آئے 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 سلام ہی سلام ہی انہاں تھاں دی خیر ہوئے انہاں تھاں دی خیر ہوئے نجومی نے کہا نہیں نہیں مسلمان نہیں آ گیا تیرے دروازے پہ اسلام آ گیا تیری ماؤت لے کے آ گیا پورے غصے سے اترا ہے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے مسمک کیا نام ہے تیرا سینے پہ ہاتھ مارا لی فرماتے ہیں انہاں لذیذ سمتنی امی حیدرہ یہی پڑھے تھے نا ضمیر صاحب سوانو چالی منٹ باز دھائی لے آیا انہاں لذیذ سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں نے کہا یا علی عجیب لگتا ہے جنگ کے میدان میں لوگ باپ کا نام لیتے ہیں آپ ماں کا نام لیتے ہیں پتہ نہیں میں کی ابرار پیر پڑ گیا مندیاں گوھر ہی نہیں کیتا جنگ کے میدان میں باپ کا نام لیتے ہیں آپ ماں کا نام لیتے ہیں فرمایا جان پوچھ کے لے رہا ہوں تو نہیں جانتا میں امام ہوں میں مرحب کو اس کی ماں یاد کرا رہا ہوں مرحب کو ماں نے منع کیا ہوئے سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا مرحب کی ماں کافر کی ماں تھی اور کافروں کی ماں کو بھی پتا تھا کہ حیدر سے نہیں لڑنا کوئی سمجھ نہیں آئی میں نوں بندے نے جملہ میں بسم اللہ کر مولا استاندین غازی استاندین نہیں پتہ لگا بندے نے مقال سمجھا یہ بادشاہ یا نہیں آئی مشرقین کی ماں کو بھی پتا تھا کافروں کی ماں کو بھی پتا تھا کہ سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا مرحب کسر دو عصوں میں تقسیم کیا خیبر کا وہ دروازہ جسے کم سے کم چالیس بندے کھولتے تھے چالیس بند کرتے تھے ایک انگلی رکھی اس دروازے کے نیشے علی نے دروازہ اٹھا لیا اور اٹھا کے اعلان کیا مکالاتو بابا خیبر نے لے قوت جسمانی والاکہ لے قوت ربانی میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے اٹھایا آئے 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 ارمان لگا ہے بھائی جان حسین تھی کس ہمیں غازی اصطا دے انہیں بھراج ہی دے رہا ہو بس دے رہا ہو ذکر حسین نصیب ہوں نے ختم ہو گئی میری آئی دین ہو کری اتنا میں نے اپنے معزز مہمان کے جلال میں پڑھا اور میں جا رہا ہوں خیبر کا دروازہ حاک پہ ہے علی کے یہ خیبر کا دروازہ لوہ لکڑی کا بنوانی تھا جسے ذاکروں نے پھینکا اور اب تک واپس نہیں آیا یہ ذاکروں نے دیگا لے میں اپنے پڑھنا جاؤ کتاب دیگا لے خیبر کا دروازہ یوں علی نبی کا سامنے لیا ہے سونے کا بنوانی تھا اور علی نے پوچھا کہ اس کا کیا کروں نبی نے کہا علی ٹکڑے کر دے جیسے بچہ برفی کی دلیاں کرتا ہے نا ویسے کلو کلو کے ٹکڑے کر کے محمد کے پاؤں میں ڈھیر کر دیئے بادشاہ امام حسین سرکار دے ذاکر دیگا سامنے توڑے جلال اچھ میں ایک اوگال کر ہوا جڑی میں لکھانے وجمج کیتی ہے میں نے کونی پتہ گھر ہے میرا اپنا پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے خیبر کے دروازے کے سونے کے ٹکڑے کر دیئے علی نے کلو کلو کے ٹکڑے علی نے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیئے نبی نے ہر صحابی کو ایک کلو سونا دیا علی کو دو کلو سونا دیا ہر صحابی کو ایک کلو سونا دیا علی کو دو کلو سونا دیا میں نے علماء نجف سے نجف جا کے کہا محمد کے مزاج میں یہ بات ہے نہیں یہ کیا کیا نبی نے ہر صحابی کو ایک کلو سونا علی کو دو کلو کیوں انہوں نے کہا ایک رات پہلے کہ نبی کا اعلان سننا نبی نے کہا تھا کالالا ہم مرد کو دوں گا شریعت میں مرد کا عصہ ڈبل ہوتا ہے اوہ میں صدقے جاؤں توڑے سنن تو صدقے توڑے بولنڈ تو صدقے میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا جی جی میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا انہیں آپ تھو نہیں خیر ہوگئے جی میں بسم اللہ جی لالہ جی لالہ جی وہ بھائے اللہ آپ کو عزت دے یہ چہرے سلامت رہیں ملکے ہائے ذری ہر صاحبی کو ایک کلو سونا دیا آلی کو دو کلو سونا دیا دو کلو دے کے اور سونا بھی علی کو دیا لو آخری گال تو ممبر دوڑے حوالے راضی رامی بھی امام اسیم تنستان دیوے غازی دی قسم میں میں کال آخری وارہ پتو پڑھے اٹھو پڑھ کے میں جناب لے جا لے چاہیا تو میں ہونی امام اکلونی جا پڑھنا بس جناب نلوازہ ہی پورا ہو گیا باقی سونا بھی علی کو دیا ایک بندہ آگے پڑھا اس نے کہا آپ نے پہلے بھی علی کو ڈبل دیا کسی سوچتے ہونا ہے میں لگا جانا ہے آپ نے پہلے بھی علی کو ڈبل دیا ہے یہ پھر اور علی کو کیوں دے رہے ہیں محمد نے کہا علی کو نہیں دے رہا میں بطول کو دے رہا ہوں میں نے خیبر کے مال سے خمسنی کا نہیں آیا اوپندہ قرآن تکسہ میں مئیلے سے دکاتی فیصل جڑا چپ کر گئی اس قتل کی تا میرا جڑا اس جملے دے نہیں بولیا نبی نے کہا یہ میں نے علی کو نہیں دیا میں نے خیبر کے مال سے خمس نکالا ہے میں نے بطول کو دیا ہے شوکر کہتا ہے کوشش کرو کہ جان لو کار رسول کو کوشش کرو کہ جان لو کار رسول کو اور برباد کر رہے ہو حقیقی اصول کو ارے گھر چار بیٹیاں تھی تو خیبر کے مال سے کیوں خمس مل رہا تھا کے لیے جلیس حیدر بھائی تشریف لے آمین زوار قائم پوری صاحب غزنفر توسوی صاحب تشریف لے آئے مزر ہنجرہ صاحب سید محمد حسین شاہ مقبول حسین ڈھکو سلامت برو تنویر نظیر بھائی پھول لگر شہر تشریف لے آمین زاکرین کافی تعداد تشریف فرمائیں بیٹھے راسو سارے سلوات با آوازِ بلند ہونٹوارے سامنے شاہرِ علی بیت زاکر سجاد حیدر سجاد صاحب خطاب فرمائیں مل کے سارے حضرات بلند آواز سلوات پڑھ لو اللہمہ صلی علیہ محمد وعاول محمد بسم اللہ آوز بللہ امرا شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ ربی حق یہ بند آئے کہ اصا جیڑی ہستی دے دعا دے زاکرہ ہیں ساڑھے استاد محترم پڑھ رہے ہیں انہیں تو بعد یہ ضروری نہیں کہ ایسا پڑھئے لیکن ممبر دوتے میں مجود آمو میں نو بھائی فیصل میں آکھا کہ چند منٹیوٹی دیو گلے بھائی جان کہ دنیا تے پہلے باپ آندہ ہے بیٹا باد چند ہے ٹھیک ہے پہلے سردار آندہ ہے نوکر باد چند ہے پہلے مرشد آندہ ہے مرید باد چند ہے میرے استاد محترم پڑھ گئے ہیں اسا انہیں دے نوکر بھی آئے ہیں اولاد بھی آئے ہیں مرید بھی آئے ہیں سردار ہمیشہ پہلے اگر نوکر نو ڈیپٹی کرن دی توفیق ہووے تے اسا نوکر ہے جڑی ہستی کینات بناوے ذکر پاک شروع کرنا کہ جڑی ہستی کینات بناوے عسن رب زلجلالہ دھن میں وطاق دینا کہ جڑی ہستی کھینات بناوے اسن رب زلجلالہ دھن جڑی ہستی کھینات پہنی اللہ دہ دین پہنچاوے اسن محمد مصطفیٰ دھن جڑی ہستی کھینات تاہن اللہ دہ دین پہنچاوے اسن محمد مصطفیٰ دھن جڑی ہستی इन دعا ہستیاں دی مختلف مقامات ضرورت بن جاوے اسن علیہ مرتضیٰ دھن بھائی تنظیم اسے زمندہ میری اپنی کلمدہ لکھے ہویا کہتا جناب دی سماتہ دے نظر کرنا چاہنا کہ اللہ دے باجوں گزارا کوئی نہیں رب دے باجوں گزارا کوئی نہیں محمد جیسا پیارا کوئی نہیں رب دے باجوں گزارا کوئی نہیں محمد جیسا پیارا کوئی نہیں سہارے لکھا تلاش کی تن ایلی دے وانگو سہارا کوئی نہیں یہ تھا ہی اسے زمندہ میں جناب نوں ایک اور قطع سنانا چاہنا کہ اللہ دینا تو ابتدا کرےنا اللہ دینا تو ابتدا کرےنا سونے محمد دی سنا کرےنا اللہ دینا تو ابتدا کرےنا سونے محمد دی سنا کرےنا علی دانا لائے کہ ہاں جو تھردہ ہے میں اپنی مانوں دعا کرےنا میں ایک قطع لکھیا ہے جڑا میرے بھیرا ہور زاکرین بھی پڑھ رہے ہیں اس قطع دے ویچ لفظ لائے آئے میں گھنٹا گھر آو کی بلا زمار زمار سر تشریف فرمائے میں جناب نوں ایک قطع اس تو بعد حق بند تے دعا کہ لفظ قطع ہے جی ربائی دی عد ربائی چار سترہ دی قطع دو سترندہ اس دو سترندے ویچ لفظ لائے بیٹھا میں گھنٹا گھر بزرگ اگر اس ناچیز دی محنت پسند آوے لفظ گھنٹا گھر قطع دے ویچ ادا کیتا ہے ایک کس طرح کیتا ہے ایک جناب دے سامنے میں پیش کرنا چاہنا کہ حسین سبر دی انتہا ہے میں اے بھی وانڈ کیتی ہے اس قطع دے ویچ حسینیت کیا ہے اور یزیزیت کیا ہے کہ حسین سبر دی انتہا ہے حسین ید ساڑی درس گاہے حسین سبر دی انتہا ہے حسین ید ساڑی درس گاہے یزیز لیند دا گھنٹا گھرے حسین سجدے دا بادشاہے حسین رب دا حسین سب دا حسین سانوہے بوں پیارا حسین رب دا حسین سب دا حسین سانوہے بوں پیارا حسین اسلام دی بکائے حسین باجون کوئی گزارا حسین باجون کوئی گزارا کربل بنجر زمین اُتے حسین حق دا حلایا نعرہ دین نانے دا بچائے اس بھا میں لٹیا گیا ہے سارا سلوات پڑھو تو میں حق بان جناب سے سارا نظر دیں بسم اللہ الرحم الرحیم موچی سلو مرے پتار جوان تے پڑھڑا پیو تے مر ویند آئی پتار دنال چون دہڑی پتار رو دی این روند آئی پتار جوان رو دن چو ٹے با لے او تین بر کیا بیچا where ساپال یہاں تے پوری اُمار یا ڈھا راسا لے مکنور گیا ہے وہ مڑیا خیادہ دعویٰ میں کو اکبر آپ سنبھال نعرے تکبیر کافی حضرات تشریف فرماؤ بلند آواز نہ جواب دو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری باواز بلندر صلوات صلی اللہ محمد و اول محمد ایک اعلان مجلس دا 31 مئی 18 جیٹ زیر تمام قائم آل محمد سنگت اس دوچ علامہ سید آکر رضا زیدی صاحب کتاب فرمیسن تمام مومنین والتماسے 18 جیٹ ہوں بارگاہ مرکز امام بارگاہ 11 ملاء کی تشریف لے آسین باواز بلندر صلوات بہت بڑی شخصیت تشریف فرما ہے کسے تعرف دے مہتاج نہیں ملک پاکستان دی قصیدے دے دنیا دا بہت بڑا نام زوار کمر صاحب بہت بڑی شخصیت دے ایو جیان نعرہ سناؤ کے بار کھڑے ہوئے مومن اندر تشریف لے آویں دویں اچھا کے اچھا نعرہ ہائے دری ہونٹوارے سامنے زاکرِ اہلِ بیت عزتِ ماب قبلہ و کعبہ واجبُ لے ترام زوار کمر صاحب اتشریف لے آسین تے انہ دی آمد تے بلند تر صلوات لا امام صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاکن عبدو و ایہاکن سائین اہدن السراط المستقیم السراط اللذین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم و لزالی میرا پاک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ اس مجھلے سے ازانوں قبول فرما میرا پاک اللہ تمام مومنین دا ٹورایا عبادت شمار فرما اس پاک سونے ذکر دا صدقہ جو مومنین بیمارین صحتِ کلیتا فرما صدقہ محمد وعال محمد دا میرے بہترم بھائیان دیئے پھوڑی بی چھائیے اپنے بارگاش قبول فرما آلیہ بی بی مقدومہ سین میں حقیر گناہگار دین نوکری اپنے بارگاش قبول فرما اللہم صلی علیہ محمد ام آل محمد وعجل فرج آل محمد بکاو میں مسونی صلوات پڑھو آل محمدی ذات میرے واجب القدر مومنین اجازت میں نوکری شروع کر دیا مجمع دھیر سروات دھلی پڑی نیے اچھی صلوات پڑھو صلی علیہ محمد وعالی محمد جی کدھے کٹھے ہوتا بے جاو آتا ہور زیادہ میلے دی رونکبات جاوے آ کوئی بندہ کی تھائیں ہیں کوئی کی تھائیں ہیں بار سورت جتے بیٹھے ہو اللہ تو انو آبادو سلامت رکھے جی نیڑے آ جاؤ تو ہور زیادہ رونکبات جا سی میلے سی سونی صلوات دی شاہ اللہ وعالی محمد شرمہ کے نہیں رواج سمجھ کے نہیں عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے سلوات پڑھو عالی محمد جاتا اللہم صلی علیہ محمد محمد اس پاتھ ذکر دی قبولیت واسطے بلانتار سلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد ماشاءاللہ اے مومن مرد آباد ہوں میں تیرے کی تیگال روانی یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آنے کیوں مطمپہ سے نال سجاد ہو رہی اندھے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں تیجنے وال کھلے ہن شام دے وچ دوبارہ وال کھلا نہیں تو سا جیو تو انے بچے جی من اللہ مولاد پر یہاں اس طرح سلامت رکھے الہی آمین چھل نوے صلوات دی آل محمدی ذات آعوذ باللہ امین الشیطان اللہ رجیم در رجیم بسم اللہ رجیم بلان صلوات سلامت سیدن امبیاء والمرسلین سلوات دا پڑھنا عبادت سلی اللہ مبا سلوات اچھی پڑھو آنکھ اچھی کی میں پڑھیں دی ماشاءاللہ اللہ اللہ زینت المسجد والمنبر والہنین واللحظام والخیبر علی حق تائی ملک ناروی حیدری ماشاءاللہ قاتل اللہ مرحب والانتر جاہدلی منافقین و یاسوب بالدین امیر الممینین ولی ابن ابی تعالی علیہ السلام بولن سلوات ازدار بو بساوے فینی یا تاعینو برو مہین زربدو علیین فی یوم الخندر افضل من عبادت فعودت سکلین و والد سبتین الاسنو وال حسین بولن سلوات بسم اللہ اس پیارے ذکر دا صدقات والے اور میرے اللہ فاکونا معاف فرم پھنکے بیٹھے کرو زنگی دا کوئی دا بسم اللہ کہنا پیارا ذکر آلو پڑھ کے ذاکر کرتا اے ایب ابتدا ابتدا صلاع الی محمد والے ابتدا اولا حیضر ماشاءاللہ بونجی 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 بانجی بونجی 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 بخشود ابتدا بسم اللہ والے گھرانے کو گھرانے کو جانے خود خدا اللہ بھومیں جیڑا نیک مقصر لائے گیا زہرہ دلاؤل پورا کر کے ٹور بسم اللہ کی بکا کے لئے آدھی گھڑی ویویر میری نسالی مک گئی بسم اللہ کی بکا کے لئے بسم اللہ کی بکا کے لئے اموں میں نہ گھر بھی دیا لٹا بسم اللہ والے گھرانے کو زندانے شام میں بسم اللہ کی بکا کے لئے شام 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 شہید اعظم علیہ السلام دی آوازن دی زمین جھکی ہو اجا شام بہن دورے تے بھینی دا دل ہمیشہ نوازو کوندائے جھکی ہو آل یا بی بی پر میں دیکھرین زمین اچھی ہو اس وے لے کربلا دی زمین دی آوازہ یہ مظلومہ شہید اعظم فرمین شام جناب بار بار میری امام فرمایا شام اس وے لے میری مظلومہ سائن دی آوازہ دی زمین میں زینب میں جانا دے شام میں بیادیاں اچھی ہو غیرت مندو جی میں جو تیرہ زربان آل کسدا پیا خنجر تلے کرتا نوہر کا ڈے کے فرمین دن او میں کل جی میں میری بھیڑ پیادی ہے بس تیرا سو غیرت مندو جتھے کھڑی رہیے اچھی جائے تے جتھے کسدا رہ گیا یا اچھی کی جائے اچھی جاتے کھڑ کے آدھی آئی وے پڑھ نماز وے بیندی مجبوری یہی بلا ہوئی بھائی میں نو کرا آدھی کھڑی یہ پڑھ نماز از میں بانی شریعتی بھیڑنا وے پڑھ نماز او شالانہ نے دا دین و بجبو بھی آدھی کھڑی یہ پڑھ نماز وے بھیرنا میں بہر نہیں آمنا وے بھیڑ رول گئی یہی وے صدقیوں پڑھ نماز وے میرا نواب ویرون غیرت مندو پھرا گری بھومن بھیڑی آستے نوابن روکے آدھی آئی کلہ مریندہ پیئیں وے غازی ترگیئی چادر ہووے آمیں کفن پاواما روکے آدھی کڑی یہی کچادر آئی میں لٹا کے توری وینی وے بھیڑ دعوہ سے نہیں لگ جائی وے میرا نواب ویرون بڑی محبت نوے کے حجوانیے پہنے وین کو بڑھا تھا میں بچک میں نہ کروں بابا بی بھی آدھی آئی وے کائشا علیہ دی دینوں کےڑا فتا شام انوے کائشا سنی بھیے جیندے ڈاڑے تک موڑے آدھی آئی میں کلی نہیں میرے نال اکبر دی امہ کہے دے وے میں سنی آئے شام دے رضی لے لوگن میں زینب وے منگ دعا شالہ بھیڑ دی پوری اتری وے صدقے اوہ جیندے جیندے ہوں آ کر دن وے جو مشکل دے اوہ جیندے ہوں دن وے جیندے ہوں دن آ کر دن وے جو مشکل دے امداد اللہ آس دے وے جو میرے پاس سے فاریزنگی ہو میں نو کرا اوہ جیندے جیندے ہوں دن اوہ جیندے ہوں دن وے جو مشکل دے امداد امداد لگ رہا ابباس بھرا دے سوڑا اشترکبال کی طرح سوڑی آنیو آگئی دھوڑی محبت نوے کے چار سترہ ہور جنابی نظر کرنا جان آل آواز دے میک میرے پاس سے سیدہ دیکار قتلنا سامنے بھیڑی دے ظالمہ کانڈ کر کے خنجر چلائے سیدہ دے آتی میڑی ہونکو یہ نہ ہاتھ ظلفاں وچپائے مائے بھی سمیلہ دہا سیدہ دے کیوں ول ول ظلم کرے دہے تے گئی موت اکبر دی کھائے سیدہ دے گھون دنیا تے میں کیا جینل نہیں میرا نہیں عباس عباس بھرائے چھوڑا دل دی رونواز میں کجھ اسی کیوں کر رہا ہوں حکم بھی ایک مومن حکم دیتا ہے مختار دیتر بار ایک مختار پچھا ہے شبر اوکیڑا ظلم کی تے جدہ آئی تکتے نو یا بے سمجھے میں نے پہ بڑھتا مولت والی عبادت کا بھوٹ فرمائے بھی کہہ رہتا تھا جدہ میں تیر بھی ذرا پاری کہ حسین دا کل میں تن تو جدہ آئی تے ظالماتے میں انہا ظلفیں چھت پائے جنہا ظلفانو نبی دیتی کہ گیا لیتی ادھے میں معصومہ دے پاسی لیتھیں معصومہ دے کیا دیش مراجی ہون میرے بابی دوں مار لیے تسارتا میں نو لے ادھے مختار تے مارن تے میں مر جاؤنے عجیب جا وقت تا جدہ معصومہ نکل کی تی میں ایسی جنہ کی تی معصومہ در کو پھا جو پھئی ظالماتے حسین دا سر میرے ہاتھ کے چاہ میں بھی بیچو دوڑی میں ظالم ہم کو معصومہ آئی نلے لری ودی آئی میرے در تو میری انجھنکان دے در تو میرے تماشان دے در تو معصومہ مو دے باہر کمیتے ادھے ایسا کم کیتا ہے ادھے کڑا کم بگرداتا ہے مینج نیلا ہے او جی میں پاہے میں دن او درہن خاص یمن دے ہاتھ پا کرنا دے بندیاں بھی چمیں چھکے ہننا صدقے ہو پاں بھلا ہونے میں ناو کر رہا ہے میں تا بیتا آ رہا ہے انہو حال گئی نگری کربل دی تے ڈکھے زخم حسین دے تن دے آنکھے چنگی رہ گئیے فاطمہ صغرہ آ جیڑی رہ گئیے مچ مچو بھی بطن دے آلیہ بی بی انہانجون اپنی بارکاچی بادہ دیشو بارکا انہانجون دا صدقہ میرے بہتران بھائیے جی محنت اپنی بارکاچ کبول دے اس پاک ذکر دا صدقہ جو مومنی بیمار سے حسین کبول دی میرے واجب القادم دھیر میں پڑ گیاں بڑا ہوتا رہنا چاہنا صرف اپنی مئیلسوں مکمل کرنے خاطر مجلس مکمل کرنا چاہنا میں ذکرِ علی لی جتوری ہوئے صلاح تمہیں اپنی عبادت مکمل کرنا فرمانے جنابِ خطی مرتبت علیہ السلام دے مطابق ذکرِ علی دنال میں اپنی عبادت مکمل کرنا چاہنا جتوری ہوئے دل ایک سونی سروات پڑھو آلے محمدی ذات قصیدِ لی سروات پڑھو دل کرے میں قصیدہ پڑھوں ماشاءاللہ بیٹھا کرلا ہے پیرے جتی نہیں گل پڑھتا نہیں ہکو لنگوٹے شہر کچھ مند ہے بیٹھا چاہو میرے واجب القدر ہوں نہیں کافی عرصہ ہوگی ہے سرکار دین ہوگی ہے اور ذلہ باہول پورچ آخری سٹیٹ اب آسیت آج جتو دا میں ہوں کہ میں اس علاقے دا ہوکے نہیں دردان تو ساکھانے والدے بندی ہوکے درد دادلی ہو کمن ہوئے محسوس ہو سی پھر جو میرے نار بولو بیٹھا کل ہے لنگوٹ شہر بشمند ہے بیٹھا چاہو کیچے شہر دنا بغدا باباں کے دو حیل دومیات بلند کر کے آہا نہیں 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 یہ نارہ نہیں جی میں سونا نام ایلی دا ہو سن دا ہو دا نارہ مارو آہا آج جائے نہیں گرمی محسوس کر رہے ہو نارہ حیدری ماشاءاللہ کھلنا میں سلوات دیا علی محمد ازاد دیا مہربانے میں ایلان پیٹھا کرتا ہے میں نوں پک کے میں نوں پک کے کیڑھا آئی ڈی حق کے آہا نیایت دیرواری میں نکے نکے بچے کو کھڑے آدن دیوانا مہینہ مکی ہے یہ غور ظالمی ایک قید ہے شاید مہینہ مکی ہے تنخال ملائے اچھا چلو تنخال لیں دے نو مٹی دیہریہ بڑھائی ہے آدھے جاؤ ایلان کرو جڑا مر کے جی پی آئے او کملا وہ آدھا بیٹھا ہے بیٹھا مڑھے نا میرے واجب لگا بچے دوڑ دی آئے انہا اعلان کیتا حارون دی بہنی سنیا بہنی دوڑ دیو یائی زبیدہ او پاگل او دیوانا او جڑا مر کے جی پی آئے آج وادہ بیٹھے میں جنت پیٹھا بڑھے دا شہزادی وے کیا دی اکل تیرے جنہیں او موت و حیات کا دیرے اپنی چادر پائیا میری چائیا مطا مور دا مالکے دوکان جلگی بان چاکے چاکے میں نیت بیرواری دو میں ٹوریاں دیکھنا میرے پاس سے اللہ آس لے ٹوریاں شہزادی نے آکے جناب پہلو دے قدماتے حد رکھے آدھے پھر مولا علی مدد زویدہ میں آج کملیاں کو لوکی ویٹھو رکھے آگیا آئے مسکرہ گئے دی کملیاں دیوانا دہیں پکڑا دنا واسفے میرے واقعے تو بجھتے ہی دی آزم میں تاپکے اے جنت دکھارے میں تصرف پچھنایاں دی کیمت 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 مسکرہ گئے دی جڑا تیڑے گلشہ ہار پائی کھڑی ہے اے ہار میں نوچھ لی دی جنت دھر میں میں پڑھا ہے سونا سونایں زبیدہ قدمت اطلاق کیا دی بالو بھی اتنی سستی جنہ سوال اللہ جنت سستی دی گلنی جاتی ہے اے لن بھی گلنی ہار لاہایا بکمٹی دا جھولی پایا کامل ایمان دور گئی ہار دا دانے زمین تے سٹھ کہا دے بچہ نو جاؤ سرافان کھلو مل کر آؤ جے میں تنخوا ایڈوانس ڈیڈی تھی ہوئے میں آئی لی دا دیوانا سچ بچہ نو مل لی یہ تنخوا انہ کی تاہ وردو اوہی ان دا جن تان دے وچ اوہی ان دا جن تان دے وچ گبرات نہیں گئے ہوگا اوہی ان دا جن تان دے وچ اوہی ان دا جن تان دے وچ گھر بار ہو گیا جہندہ پنجاب آر چوڑا نل پیار ہو گیا اوہی ان دا جن تان دے وچ اوہی ان دا جن تان دے وچ شکریہ لاؤ میری مہلے سے مکمل ہو گئی شیر سنا ما پڑکلو دعائی لے کے جا ما نیاز حسین وکنا میرے پاس ہے ان دا جن تان دے وچ گھر بار ہو گیا جہندہ پنجاب آر چوڑا نال پیار ہو گیا شیر تگار آمینہ دا سام آتا ہے کون گلہ ہی کا راز دی اس ویلے وعد گئی عزت نماز دی اوہی ان دا جن تان دے وچ اس ویلے وعد گئی عزت نماز دی اوہی انہوں سجدہ نبی دا بابکار ہو گیا جڑا پتر یلی دا ہسوار ہو گیا سونی سلوات لہاں 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 جناب یہ میری ملزدہ ایک شیر ہور کسیدہ پڑھ کے اوہی انہوں نے میری نوکوی مکمل اللہ تعالی عبادت قبول فرمہ بے صبح و شام صبح و شام یلی یلی ہائے ہائے یہ پورے ملکیج ہر پار ممبر تھے میں اعلان کرنا میرا عقید ہے صبح و شام یلی 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 بولو میرے نا کیوں چپ کر گئیو یلی یلی بولو یلی یلی ناندرو ناندرو آکھو یلی 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 میرا مولا یلی اے زکری میری مولا دا این اے میں چل دیاں رہنہ اے بولو میرے ناندرو بولو میرے ناندرو اے واہ بھئی واہ یلی خوت رہا ڈیبیت چھک ریا طبیعت گھورائی تھی نہیں بیٹھے خوش بیٹھے ہو نا میں کھوڑا پانا نیاز مندہ میں گرہ نماز آکرہ بزرگ پڑھ دیران دیر سلطان زاکر پڑھ گئے فرما دیران ایک دن پاکی بچہ اللہ دہ حبیب پیچھے رہے تھی گھورا ہٹھا گئی ہے کیا بزرگن قبرہ دی زینت ہو گئے یقین لوگ جنتی ہیں فرما دیران دیران آخری دن اللہ دہ حبیب یہ ساری کائناتوں میں جہان بڑھائے تیرے خاتے تیرہ چیرہ گھبرائے ہویا سرکار فرما دن دن اکرہ گئی ہے کل اللہ دن چڑھ کے لہ گیا میری لبوہ تیج فارکان دائے تیری بہتان یہ تیج فارکان دائے اب آخری دن میرا حبیب میں منگا نہیں میں جتا نہیں اپنی ماں گویک میرا دان گویک کیا بزرگ پڑ گئے فرما دیران دن پیچھے رہے سرکار فرما دن ہنو آجا ویر تُو دیر نلا مرزا دلہ تیرا ہووے بھلا ازما کے ہنو میں بیکھ لی جائے تُو نامی ہون دی نائی فتح اے اصد اللہ میری لاج رکھے میں تینوں سڑ دیا رہن آئے زکری میرے مولا داؤ سلوہ میرے باری بھائی پورے ملک جلان ودا کرنا سبو شام یلی یلی اپنا تُو ویر دل پکا تے دکھا تُو شفا ملو ایسے لائی لاج مرز ہووے ہکو ورینا میں لیدہ چا او مرز دی دوا ملو ایسے یا سبو ہائے گری جس وعہ سے میں کسیدہ شروع کیتا ہے بہت پیارا شیئر جناب نے نظر کرنا چاہنا پوری تے ہو جل آواز تے دنیا تے پھیری کے من جتے دربارن لمبے وزیف چلے ہوئے بیکارن یا جو سین کی پروائی دیگر نہیں دنیا تے پھیری کے من بارن لمبے وزیف چلے ہوئے بیکارن گل میری من کے تے ہکو وری ون تو کربلا تے بین دیاں خدا ملو ایسے یا ہاں 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 صبحان اللہ میرے بارے بابا میرے بارے بہت پیارا پاس رون دیو روح لگا کھڑا ہے تھوڑی محبت رویک کے اکشیر ہو رو پیار پڑنا بیکو میرے بارے کالی کملی سون ہی نندر سونا آرام حضور پاک دے پیران دیاں تلیاں نار ایک رخصہ را ٹچویا ہے فرمیندن کونے حلو لے آوازن دے میں نوکر حضور فرمیندن پھر نوکر ہو کے جگہ یا چونے آدھے میری کیا جرت فرمیندن جگہ یا کیوں میں سیدر ملائے کرے کیا دے عرشت جام ناس اللہ نے بولایا ہے گل کوئی خوا سہتائیں سڑوایا عرشت جام جگے آہا گل کوئی خوا سہتائیں سڑوایا ہے اٹھی جل کر تیاری فرشت ورشیت جا تے بائیں تے یہاں بھیرا ملو ویسے ایلی سلوان مربانی بھائی سلوان جھکی پڑے نے امدوے مزرے میں نبھول گیا ہے نیج مربان جناب بہت پیارا پہ سنو دیو بہت پیارا حق کے جی میں اداکتہ دے ایک اندواری محفظ نبھے کے ایک حکم ہور زہرہ تُو ایلی یو بھدول دی شادی دا کمی بڑھ گے گیا ہے سنو حال سونا موسکرہ کا دے نا ایسی شادی کسے کے نا ایسے بیا ہوئے خدا نے عقد پڑھا ایسی شادی دا کمی سنو حال سونا موسکرہ کا دے سہرہ یا سانفیر آئلی دا رل مل سوہایا رل مل کے گایا رل مل کے گایا سہرہ یا سانفیر آئلی موسکرہ کا دے سہرہ یا سانفیر آئلی دا رل مل سوہایا رل مل کے گایا رل مل کے گایا سہرہ یا سانفیر آئلی دو میں اتھ بلندر کے نارا حیدری لنڈے آتھ نہیں جویں میرا دل لے لمبیت کرو نارا حیدری آہا میرونی جناب میرونی حضور پڑزنگی ہوئے گایا رل مل کے گایا آہا سہرہ یا سانفیر آئلی گوٹ کی میں بڑایا گیا گوٹ میرونی بابا گوٹ کی میں بڑایا گیا دولہ کی میں سجایا گیا گبروں کی میں ٹورایا گیا موسکرہ کا دے آدم نوجر جیس دیکھیں میرے پاس موسکرہ تے باقی سارا گوڑ پسارا میرونی دا رات جماندی کوٹھیں آتے تیری آجاگ دال تُو نالی مان دے ڈاسو میں کھو لتھا گھر کہیں دے آتا آو تا میں نوجر جیس موسکرہ 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 تے کمتھیں دے دیکھ کے شادی دے جو میں تُساں بیٹھے یو حیران کھڑو موسکرہ اڈے پاک ایلی دے گھر دے اتے میوان کے لہے پیاں کائنا تو دے فچو میں کون نہیں لپیا حسنی نے دے باوے جی موسکرہ آدم نوجر جیس موسکرہ 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 دمانا پانا والے او جی میں پھل گلابے ہوں داہے ایسا کو سا جاؤیا دیر آیا زاپیر آئیلی 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 دارال مل سو آیا مربانی بابا آہا کاری صاحب دا جلسہ ہے کس مدرال آئے ہیں نوکری پیویت دیر بندہ وقت ملیا ہے تسان علیو بطور دی شادی دا سہرہ سن کے خوش بیٹھے خوش بیٹھے چلو بولے دی نہیں خوش بیٹھے بھائی یہ سوال آسمان دے ہویا زہرہ عمران دا چند جنہ گھوٹ بن کے دولہ بن کے گبرو بن کے مدینہ دے گلییں طور رہے اس کے لئے کون خوش آتے کون نراض ہائے 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 اکثریت خوش آئی ہون نراض ہوں دے اسمالی مغلو کا دیئے جڑے ایڈی ہی شادی دے ناراضا انہاں دی گل دے گل انہاں دے کر جنہاں روڈیاں کھا دسترکان لائے مسکرہ گا دینہ بیاں دیا ماما بین سب ملکے آیا ہن آدھے جڑی شادی تھائیے فرشیتے تے کو ڈسداراز جلیا دسترکان بیچھا منوالا خود عیسیٰ پاک نبی آدھے خوشیاں خوب منا منوالا آدھے جبرائیل وحییا سہرے پاکے ویڑے میں جوا دا تردہ آپ علیہ علی دی دی حق پسے گردن پابا شاوش پسے گردن پابا آدھے ودی اللہ حافظو یا حفیظ دریائے فرادے کنارے دوازان دی یہاں اے میری کسمت میری پاک سیند دی آوازان دی اممان میں پتہ کر کونے کسمت رو رون والی توارے بچے جیویں پتنی مسلمان نے موغیر کیا پاکھنی پاگ دائی دریائے فرادے کنارے دی آئی ایک مستور جڑی وین کر کے رون دی بیٹی ہائے میری کسمت جنابی فیضہ کول آئی اللہ حافظہ بہت وڈی گنہ بیک میرے پاس کولا کھلی دیکھ ادھی مãی کون مارے آگی ہے آدھی ضعیفہیں تیرا چٹا سارے کہتےنے اجڑی ہوئی لیکن میں اپنا دل دا حال اسنو نے سان جیڑی میرے وانگ اجڑی ہوئی نے ملک کہہ بھشوا فضولی آلیا بی بی دے قدمہ دے ہاتھ رکھائے آدھی سین آبان کچھ اوغیور دے غم میں ترونوالی آلیا بی بی اٹھیئے ایمیں چند قدم چائس یا پیچھو بیوہ پر جانیاں دی آواز آئیے کن پی میں نیئے سانو نال گدی جل بلاو جانیاں نال آلیا سین پر دی آئی دریائے فراہو دے کنارے پی آئی ہنو ایک میرے پاس ہے غردمندہ جنہاں اس مائی میں میری آلیا سین دا چہرہ رٹھائے دوروے کیا دی زائفہ ایو جیاں ہوندیاں کجڑیوں یہاں مستور اس نو میں حال دے دی ممی کوڑا کھڑی دیکھ دی مائی کسمہ دوین کیوں کی تائی آدھی کہ جن پہلے تونڈا سال میرا پچھے تونڈا سکے دے مدینے والے محمد نو جان دی میری سین وے کیا دی نانا دیاں تے سوال پہ تھی میری ہاں مائی میں جان دی آدھی کہ جن اس محمد دے دو پتریں جان نی ہے یہ بیا دی نا چاہ اے دیکھ کیا دی بڑے دنام امام حسین علیہ السلام چھوٹے دنا امام حسین علیہ السلام کہے دن جن دنا حسین اس نو بھی جان دیئے سانگ دے پاسے دے کیا دی وے ویر بھیڑتے سوال تھی دے بھئے آدھی ہاں مائی میں جان دیاں آدھی اس حسین دی دعا نال میرا بھیرا جمعی آئے نیاز حسین آسے پچھے کہے دن ایو اٹھار مہ سالاس اسے ساول میرے بھیرا دی شادی آئی کہے دن جڑا مہرم دا چند چڑے آئے تین بھی رٹھ ہے میری سین وے کیا دی مگ دو آ آج میں چند چڑے دا مائی رٹھ ہے دنیا دی کوئی مصور نہ بیکش آدھی مہرم دی پہلی ہوئی یہ میرا بھیرا بیمار ہوگی ہے جڑا ست مہرم دی آئی یہ کھانپن پیمان چھوٹ گی ہے جڑا تستہ دن نایا میرا بھیرا مر گیا ہے میں غسل دی وایا ہے بی بی آدھی چنگی کی سماتی آدھی غسل کپن دے بات آلیا بی بی دی آوازان دی مائی شریعت محمدی بھیرا نو تفن کریا آدھی کیدن حکمی تے تفن کیتا کو مستورا لاوش شاہ کے مدینے بھی وینیا جس حسین مولا دی دعائی چو جمعی آئیں آقسا مولا مگ دعا میرا بھیرا زندہ ہو جاوے آلیا بھی بی دی آوازان دی مائی شریعت محسین گھر نہ ہوئے میں ساری محنت دینہ لفظوں واسطے کیتی ہے نا ہوئے آدھی بھیرا دی لاش اہل بیتل اسلام دے بوہے تے رکھ ساں گالچ کپڑا پاکے جس پاک بستور دی دعائی چو میں جمعی آ ایک جنگا لے تے تُو کہے دینے مائی پاک سیندہ نا تیرے سامنے نہیں چاہیتی آقسا سیند مگ دعا میرا بھیرا زندہ ہو جاوے آلیا بھی بھی ترائے تفاہ زمین دے بیٹھئے تے وقت اٹھئے ہولو نے بھی کیا دی مائی یہ تیری سیندہ گھر نہ ہوئے آدھی اللہ مان یہ تُو کہتے نہ ہوئے ہا میں سخ کلامی کرا کجا ایلیو بطول دی دی گھر نہ ہوئے ہو نہیں سکتا میری سیند بھی کیا دین نہ کر سفار میں کہتے نہ میں بھیرا ماں موئیاں میری نسل بھک گئی یہ میں شام دی کہہ دین نہ میں مانگ دیا دعا تیرا بھیرا زندہ ہوئے جدہ زندہ دنام آیا ہے یہ تے ہاتھ جڑ گئے ہولو نے بھی کیا دی جے مرد زندہ ہائے وہ کر سکتے دین یہ کہہ دین نہ کہ کیوں اپنے ویر مرائے گی کیوں ترے بیوہ بھر جایا دے پر دے سے جوال میں نہ کر آبا میں نہ کر آبا پڑی بات ہم مولا قبول فرماوی روما داشتے لوگا جلے اس دن گل کی تیئے میری آل یا سائن دی ڈھا دی کل گئی یہ وہ کیا دی ماہی تانے نمار ہاں کہہ دین پترہ موئی لیکن میں آدی پہیاں جڑا میں دعا دیات بھران کی تیرا بھیرا اٹھی کھلوس یہ وہ کیا دی کہہ دین دیر نہ کر جلدی کر مک دعا میری سائن بھے کہہ دیا ماہو میں کل دعا نمان دی میری تد دی سکینہ نمیٹی تو جاوا جناب فضائی حسین دے دل دے تاویز نو چاکے ہاں دے نال آئے توانے بچان دے حیاتیوں پہ جناب مندر یادی آئی ہے آل یا بی بی دے حق پابان آسمان دے پاسے ڈٹھائیس آدی میرے اللہ آؤ میری آترہ بیوا پھر جایا دی کہہ دا واستہی اللہ آؤ میری جوڑی دا واستہی میرے مارے گین سمائی دا پیرا زندہ کر خانوالہ لیو زندہ کر علی دی 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 نوکے زبان تیا صندوق دا بوا کھل گیا کف ہاں تھا میں پکھے بیٹھا سائن دے پاسے کن کر گیا دے تیریاں قیدہ دے بڑی ارمان تیرے شامن جندے بڑی ارمان جیویں جو بھین کھڑی آئی ایمیں دوڑی اے ہولوں لے وے کھا دی وے ویر آمینو گل نالا آدھے پرے ہٹ وان وے کھا دے چاہوں آدھے تُو میرا بھیرا ہے آدھے رشتہ ٹھیک ہے لیکن بات باتیسنوں قیدنا آدھے رشتہ سائی ہے کون روکا دے بہن جرم کی تائیہ زینب تے گئیے لٹی دے سو پر آئے ہونتوارے سامنے پانجمنٹان سے نظیر حسین اپنی صاحبہ بھائی فیرو کو خطاب پر میں سے اُنت عباد ذاکر اہل بیت عزت امام واجب الاترام مذہر حسین جراسہ خطاب پر میں سے سلوات سارے پڑو محمد والے محمد ذاتے دعا ہے مولای کائنات وڈائس پاک مقام تے تو رہا منظور و مقبول فرمائے بانیا ملہ دے لنگر نیاز حاضری ہار کہندی بڑھائی میرے ثبیت سرکار اپنی بارگاچ منظور تے مقبول فرمائے او جائیں واسدے رہن او بیڑے واسدے رہن جتے ذکر محمد والے محمد والے آمین او چیا کھا کرو بانی بھی پورے سال بھی محنت ہوندی صبح دی مجلس جاری ہے آمن جاویں والے ہی وی آن دے جا سان نیاز حسین چاند منٹ دی نوکری ہے تے گالے ٹائمہ دے نہیں موقع دی ٹائمہ دے موقع دے خیبر پہلے دن اٹھے جا دے دعائے مولای کائنات قاضی صاحب دے جتنے بھی مرہومین انہا نجنت عالی مقدامتہ فرمائے اب آدو شاد رہو سلواتیں پڑو جنسی اللہ کے سلوات ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت بابا بلا نعرہ حیدری حچہ کے بابا بلا نعرہ حیدری اگلے بچھلے مل کے نعرہ حیدری چار ستنا پڑھنا چلنا سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے جاگ دے بیٹھے جنجا دے حسین توڑی مل دیئے سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے اور جنت بھی ہے ٹلتی صدق حسین کے سانسوں کی دور چلتی ہے صدق حسین کے اور تقدیر بھی ہے ٹلتی صدق حسین کے خاکھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر کا بتا کتنی مخلوق پل رہی ہے صدق حسین کے جاگ دے بیٹھے جنجا بابا بلا نعرہ حیدری حیدری سارے پروسلوات محمد والے محمد عزتے پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے نیٹے بزرگ بیٹھے ہو پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے ہار بندے نوے حق حاصلے اپنے پیر مرشد رہ بردی صفت و سنادہ اجازہ ہے میں ہمیں اپنے پیر دی صفت بیان کر لہوا بڑی ہولی ہولی بودے یاد سارے پڑھو حاصلوات محمد والے محمد عزتے چون چون کے ایسا پیر بنائے جنہو سمجھ آبے ہو بولنے جنہ دنہ دنہ چھے علی واس پھڑائے ایسا پیر بنائے چون چون کے اور سا پیر بنائے آدھیاں کتاباں نہ لے آدھائے قرآن آدھیاں کتاباں نہ لے آدھائے قرآن میرے پیر سارے اوتا ایسا پیر بنائے سارے پڑھو حاصلوات گاہ لے کہ حکومت پاکستان نے دھروتے کوئی پبندی نہیں لائی کرے کوئی تریف کی میں اور نبی دے سوارا دی اور کنڈیوں تبے کے جنہ سجدے رکا کتے بیٹھے جیار سارے بولو اس بارگاہ کے سین میں ایمان بند ہے اس بارگاہ کے سین میں ایمان بند ہے اور بخشش ملنگ کا سامان بند ہے اور بابا اسی لیے کو مومن لگاتے ہیں نعرہ حیدری ارے بابا نعرے کی پاک گوج میں قرآن بند ہے کیونے ڈاڈر کے نعرہ لانے پر یار سلواز سارے بڑو محمد والے محمد ازاد کے پاکان دی پاک دائی سین سے جاؤ آگ یہ کبر دے ویچ اللہ دے منیٹر آگے مر ربوں کا من کتابوں کا من کبلادوں کا سوالان دی کو چھار کر دیتی سینوں نہ دے سوالان دا جواب ہی دے کوئی اور ہی نہیں کر رہے ایک دائے بید پاس اڈے کیا دینے کیجے آگے آگے آمبرنے والا ساڑا خوف ہی نہیں تاری ہویا پاک بیبی نے ساڑھی دے سینے نا پامیدائیے انہ دے پاسے دیکھے گلگڑی کی کسے رک جاؤ آجے میں کوئی او دیونا حساب نہیں اوہ میں ہاں مصروف دے اوہ ساک دی جواب نہیں اوہ کبارچی آئی ہوئے جہندے بال میں کھڑا آئے ہاں کتے رہ گئے جا ہر بندی نوحاں کھا سنے اپنے پیر مشہرہ بردی شفت و سناغ میں نوحاں کھا سنے میرے پیر کیا کر سکتا کوئی اوہ دا میرا پیر دوبی بیڑی تار سنگتا ہے کوئی اوہ دا میرا پیر دیوار دے بہے جاوے اسنو سواری بنا لندہ ہے کوئی اوہ دا میرا پیر نمبر لار سکتا ہے جاگ دے جا آمیتو کلسا میرا پیر کیا کر سکتا ہے آخری بندہ تک سلوات پڑو محمد والے محمد اوہ میرا پیر تائیں ساری کا اینات نو میرا پیر تائیں ساری کا اینات نو میرا پیر تائیں ساری کا اینات نو میٹا کے بنا سنگتا آئے آئے آگئے کچھتے یا دھوری نہیں گل میری پوریے سیدانو چھڑے جیڑا دوز کی ضروریے جاگ دے کچھتے یا دھوری نہیں گل میری پوریے سیدانو چھڑے جیڑا دوز کی ضروریے اوہ نام میں کن جہی گال ہے اے پار لاج پال ہے اے ہونویں بچا سنگ دائے اے ہونویں بچا سنگ دائے من گھنے جے علی نو سردار راب تو چھوڑا آئے 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 جب کسی کا کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے جب کسی کا کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے کتنی غریب ہے زہرہ کتنی غریب ہے زہرہ پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے تو وصدہ رہے آباد رہے پتھر کوئی نہیں ہوگا ہوندے لفظ دینے مومنڈا دل وچ کبرے ہو سا جڑا پتھر جوانی چڑ دے تے یوں کو ماں پیوہین پرنی دے ہو سب سنگات تے سجنی اور آل مل کے آسے را شگان داو پیندے آڈا پیاں شپیر تے زینب ہو یلی اکبر دی رہتا ہاں تو لہناک والے میں ہو جڑا بن رہا سے ہجتوں لہگے آہاں رہے ہاتھ تے پہ کبلہ دیامت تو پہلے ایک اعلان سن لو مجلس ایزا چھبیس رجب خلڑ مگسی سید اقبال حسین بجاروالے حاجی ناصر نوتک نجمع حسن شاہ نوتک الطاف حسین جہانپور عقیل محسن نکوی محمد حسین شاہ و دیگر داکرین خصوصا وسیم عباس بلوج لالیہ والے وہ خطاب فرمیسن چھبیس رجب لے ایک اعلان ہو سن لو اٹھارہ جیٹ اکتی مئی زیرہ تمام قائم آل محمد ایک مجلس ہو رہی ہے گیارہ بھولاک لے اندر تمام مومنین ملتماس کے اتھوی شرکت فرمیسن انتوارے سامنے عزت امام واجب الاترام بحر المصائف قبلہ و کعبہ پاکستان لیے نامور شخصیت جناب مذر حسین ہنجرہ صاحب او خطاب فرمیسن انتوارد حضرت علامہ سید جلیس حیدر قازمی صاحب اور ماری شاہ صغیرہ او خطاب فرمیسن باواز بلند تر صلاح و حد اللہ سارے مومنانو جاہلی مدد مومن کرام میں سیدان اولاد ایلی ہیں کبیرہ لگارے نکے نکے ماسون بچے ہیں مستحقاں حق داراں خوم سے سیداد سمیں کے مدد کرو اے پاک ممبر تے جوٹ کدی نہیں ماریا نیاز حسین سارے مومن مل کے میری مدد کرو اللہ پاک سے مولا حسین توارڈی مدد کرے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نارہ حیدری حسینیت حسینیت سارے بولو پوری طاقت سر کرتے بولو پورے جذبیں نال بولو جتنا حسین بلندے کوشش کرو بلند سارے بولو حسینیت حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت 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 سارے مومن اکھاں بند کر کے مختومہ اپنی دیزات سلوات سب تو پہلے میری یہ دعائی میں جنابتا بطور دے پتران دے سفے ماتمتے تشریف لے آیا زاکرینڈا پڑیا میں حکیر دین او کرینڈا بانینی مجلس تا صفتے ماتمتے اور پسا مومنہ دیا ساریاں دعامہ ترقہ بطول اج کبول اپنی اپنی دعامہ دی قبولیت واسطے اچھے آواز نال سلوات جتنے بھی مومن مومنات اس جہانے پانی تو چلے گئے خصوصا جڑے بیوارے جنہ دا پڑن والا کوئی نہیں انہا مومنہ دی بخش شور بلندی درجات واسطے خلو سے دل نال سلوات پڑھ سلوات سلوات کس طرح پڑھو جس طرح سید لے کے سلوات ہیں سلوات سلوات اے جن میں اپری شروع کرائیں ساونڈ علوی میرا خیال ساونڈ چلا کے لنگر کرائیں یہ انتواڈیت میری کشمت سے سانو حکدویت شمج آوے تو پانینا کوئی تلانی بات نہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سید سابر سین شاہ سید جاسب اکثر مجالے سرچ ڈیرے تپیکے خصوصاً نوجواناً نوادران دیان دعا منگی کرو سالہ اس گھر نو اگ نہ لگے جس گھر جو پانینا ہو میں جناب دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا امام حسین علیہ السلام دے ذاکردی مجلس حاضری ضروری ہم دیئے کہ ہر آمن علیہ مہمان بانی بھی حیثیت رکھ رہے اس گھر نو شالا اگ نہ لگے جس گھارے چھے پانی ایک گھر ہر چھے سنو شاید میں جناب دا ذہن مجلس کے پاس سے تیار کرنا ما کسی میری آواز سنو یہ بھی چپ کر آئیاں تا گھر بار چھوڑ کے بطول دے پتر نو رومن اتھرو وہ آنڈا ہے جس تے حسن دی مادی مہر لکے ہر اک شبیر دے پترنو روئی نیشک دی چودہ سو سال گزر گئے اسی ہر بازار اچھ ہر گلی اچھ ہر چوک اچھ دھیاں تے پہنے نو لے کے کانے والا لیاں ایک گل ذہن نشین کرے یہ جھنگ کانے وال ایک پنجائتی زلے گینے میں بندہ دھییاں اتھے لائے آنڈا ہے جتھو نب دی نہ ہوگئے کوشش کرے آئے میں دے دو بین کن میں باس میری ناپنی تہیتھائی بھی مکمل ہوگئے عبادتان دے زینت امام فرما رہے ہیں مدینہ تو کربلا کربلا تو شام پھر شام تو کربلا پھر مدینہ ہر رات مشکل ہائی لیکن جڑی سارے ہیں تو اکھی رات میری پھپنیاں تے آئیے نہ او رات ہائی شام غریبان دی رہا خیمے انواق لگ گئی پھر مسلمانہ ایک پاسیوں اگ نہیں لائی علامہ حسین بخش جارہ صاحب فرما اندران دیان محمد دی اولاد سمجھ کے مسلمانہ شبیر دے خیمے انوں ایک پاسیوں نہیں چار پاسیوں نہیں منت نہیں میرے گل سنو رومانے چھے جبر نہیں ہوگی میری جرت ہی نہیں باوی سال ہوگا شبیر دین اوکری کر دیا میں آج تک ممبر گواہی نے کسے نو جھنکیاں ہے میری کیا جرت اگد شولے بلاند لٹیاں گیاں ایلی دیاں 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 چادران پتھر جگردہ حجرازی مبارنے تو رومی طبعہ میں بے شک نہ رومی اس ایلی دی دھی دی چادر لٹی گئی جدہ بابا ایلی سکدہ ٹریا ہی قدیت زینب اوچہ قرآن پڑھے جدہ آگدے چھولے ہوئے نا غلاند یدیم بچیاں دا کافلہ لے کے اتھے آئیے جتھے سجاد آئیے تو میری شین حق کا لماری سجاد بیگانہ ملکے تو وقت دا امام ہے میرے پردے تو تو واقف ہے میں تیری او پردہ دار پھک پھیاں جدہ بابی علی نو پتہ ہی کوئی نئی زینب دا قد کے تلیے اگدے چھولے ہو گئے نا بلاند حکم امام جاری کر اگدے اندر رما یا یتیمانو لے کے بہر اب کھانے کھولی گیاں لاب کھولے امام میرا بابا ترے آئی وطن تو محمد دی شریعت بچاوے بہتر جان دے شریعت محمد اچھ خود کشی حرام ہے امام چھوڑ دے خیمہ ملکہ حبشتہ سر سجاد جو قدمہ دے آیا زمین کربلا تے فضہ ٹکر مار کے آکھیں اکھاں کھول زینب تے سر تے چادر کوئی نہیں بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں مائی چپ کر جاؤ امام امام جوٹی حاضریاں استوباد ونی کے ذاکرنگ ہوئے ہوئے اکھانے کھلیاں مہتن اکری کر کے چلے جاؤں ٹوارڈے ٹھیر کوکا مارن نال میری ذاکری تے کوئی اثر بہتن اکری کرو اکری کریں اسے شہط مل دیے اسے شہرات پھنی کرو اپنے گرد جیڑے گرد جیڑے اکھانے کھلی کچھ نہیں ہوندہ مجلس میں میں پہلے آکھ ہیاں اور بندے دیکھا پناہ کی تاؤں دے اتھروتِ آمنہ ہی ہوئے جس تے حسن دی مادی مہر لگتے اور میں سج کے تیریاں پھپنیاں دے سر پے چاتر اتھا نہیں کھلیاں لب کھلے امام امام ہندہ ہی ہوئے جس تی تو جہان تی تی توئے امام میں پوتر بن کے نہیں آکھے امام میں امام ہو کے حکم دے رہے ہیں چھوڑ دے ہو خیمہ حکم امام من کے میں بڑی جلدی اے ویند قریب پہنچ رہے ہیں حکم امام من کے یتیمہ نو نال لے کے بھر جائیاں نو نال لے کے بلدی اگی چو آئی باہر علی دی تھی علی بن کے یا سجاد تے قدمہ تے دو چھوٹے چھوٹے ہتھ ہو گئے اے کونے چون سالوں دی شہزادی ہے او میں صدقیوں جس بندے نو نہیں سمجھا سکیے او شہزادی ہے جس دے دوران دیاں کنڈیاں بند رہیاں تے دور لہے گئے بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا دے پیر دی تلی چمکے نا ایسی بات کی تھی چون سالوں دی شہزادی زمین کربلہ جزلزل آیا پیر دی تلی چمکے دی سجاد مہربانی کریں تو امامیں میرے تے حکمیں امام جاری نہ کریں ویسے بھی تو خود سوچ کے دسنا جیڈی غریب بھین ہوگے نا بلدی اگج بھرا نو کلیاں چھوڑ کے بھین نہیں مہن لی تے نالے میرے تے جس بندے نوں ایس لفظ دی سمجھ آ گئی یقینا مکان ہو سی تے اثرو ضرور باہر آئے گا ہاتھ جوڑ کے آدھی بیٹھئے تو امامیں انصاف کر مہربانی کریں میرے تے حکمیں امامت جاری نہ کریں جیڈیاں باہر گئیں انہوں اوہنہ وڈیاں انہ والاں دا پردہ بنایا ہے میں جاؤں سالاں دی بطول آم باہر اکبر دا قاتل شراب کھلا پین دا ہون اٹھ بیٹھا سکینہ میں بھرا بن کے نہیں اماموں کے حکم دینا چھوڑ دے خیمہ حکم امام من کے نہیں چون سالاں دی معصومہ بلدی اگ جوائی باہر حکم تا بن دا سنا جتے فکری کھلی پاہرے دین دیا سا اس پاس سے نہیں گئی مکتلش دوڑی اکبر دیکھو لو گزری چھوٹے چھوٹے ہاتھ متھے دے رکھے اکبر میرا حک بن دا میں تیرا سینہ چھوڑا لیکن اکبر ناراض نام ہے میرے کل ٹیم کوئی نہیں اکھاں کھول بیک جتے کل توتے چاچے غازی پاہرہ دیتائی نہ اٹھے آج میری فکری پاہرے پی دین نہیں کوشش کرے آئے یار کوشش کرے آئے جھولی بدہ آئے دو اتھ روابن جن مہربانی کا رکھاں کھول نہ لے تو میرا نا اے محمد شکل اللہ بھیرا ہے مہربانی کا رکھا میں نو چاچے غازی نال بڑا ضروری کم ہے تو دعا مانگنا شالا میں نو چاچے غازی لب دو ہے مکتلش دوڑی رضا بھائی باؤں اوکھا گولے آ چاچے نو ستے آ چاچے دا این تواب کی تک جو میں حاجی بائی تولہ دا کرتا جدا ستمہ چکر والی نا سجے پاس سے رکھتی چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے متھے تھے اس تو جلدی میں کاری نم سکتا جڑی چاچے نال گل کی تیسو بین کرا میبے یاد یہ مجبور سلار شریفان دا او میرا پاک علم بردار اٹھی بیک تمہچے آئے او جھال جھالے کے میرے زخمی تھائے تو اڑی اپنی کسمت جھولی ودہ آئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ گیا دیئے میں پیونوں ملنا آئے او چہاں دیا آئے آج راتنو آخری او میرے پیو دی کانڈ تے کیا ہونو می شیمار ناراض نہیں ہونا گلہ وین جڑے کربلا دے زمار بیٹھ او گوائی دے سر آج بھی الہدہ زیارت جتھ مولا غازی دبازو دفل یقیناً کار آئے آسو سکینہ جدہ کال پچھیے کپے ہوئے ہاتھ پرواز شروع گی تھی جس دلچ قبر حسینے او بندہ ضرور ماتم کر سی غازی دبازو پرواز کر دویا سکینہ دے کتمہ دے اب آسدہ ہاتھ آئے اچھا وین کر گیا دبیا ایٹر شمر گیا ہے او بچومک دل دے آگیا ملاؤں نجمال پیادو جھی واری ہائے او کس دا اے تیری مادہ باختک او بالے جڑا باتم سواب سمجھتا ہے سر چویا ہے اچھا وین کر گیا دبیا ہے کوئی باس لگ دائی ناراض نہیں آنا ختام رو بے شکلیں لیکن ایک دعا ضرور منگو میں بسمی لگ خصوصاں میریا دھیا توساں ضرور دعا منگو شالا اے ڈے اوکھے ویل کائی دھی پیو دی لاشتے ناوے جے ڈے اوکھے ویلے سکینہ خانے والا لیاو جدہ سکینہ پہنچیے جمال مندری بیٹھالا ہائندہ اونگلی متبرمائی مندری نہیں لتھی اس کمینے تلوار چاک اونگل کاٹ چھوڑی مندری جے بیچ پائیس دے منگلی فہرائے چھٹی اللہ جانے قیامت کیوں نہ آگئی چون سالان دی دھی جھولی ودھائیے جھولی ودھائیے جھولی ودھائیے تیری اونگل کاٹن دا اوپائے مولوہیں دا جے ہوندہ شہر او مدینہ خازی تکیڑا مانای چون سالان دی سکینہ نو ماتم کر گیا دی ودیہ پاس دا فضل جوان اوپائے مولوہیں دا اوپائے مولوہیں دا اہمون دورے سامنے کاریون کسائد زاکر اہل ویس غلام رضا جھنڈوی صاحب اور بہاول پورو کتاب پرمیسن ایک مجلس دا اعلان ہے سن لو اٹھائیس مئی با مقام پیروال مجلس اعضاء ہے جلز ویچ حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب سید سجاد حسین شماری والا سید محمد حسین شاہ تکی عباس قیامت غلام علی بھٹی پیر عاصف علی جلانی سید علی رضا دعوت خیل غلام شبیر جوہیہ صاحب کتاب پرمیسن باواز بلند تر صلوات آج دعوت چیز آرائی حسین دعوت چیز آرائی حسین آرائی حسین چیز جوہیوں باور استعرام كمان الب añad پیر عاصف حسین باور جوہیوں موسیقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو سالوات تھی آوازنا پڑھو موسیقی بیماران دی شہت عبی واسطے سالوات پڑھو اپنے وارث امام زمانہ بادشاہ دے ظہور اچتہیل واسطے سالوات تھی آوازنا پڑھو صاحبہ نزد عرباب دانش محبان وارثان کائنات باشندگانے ملک کے ولایت امیر کائنات توڑی اپیشیں جہادرہ دل چاندہ توڑی سماد دے نور محل دے سہنچ مودت دے آل یاسیندہ مسلح بچھاکے اصول نہیں ہے چاندر کاتا بڑھا دامن وقت جتنی گنجائش نہیں کہ میں لمبی جوڑی تقریر کر رہاں بہت جلدی کلم دستہ پر شروع کر رہے ہیں سقاوتوں میں مثال اس کی کون لائے گا خانے والدہ دی مجمع پہلی سترہ کیے توڑی مزایدہ پتہ چل گئے ہیں سقاوتوں میں مثال اس کی کون لائے گا سوال کر سنگر ازاج ہنڈوی پہلی ور یہ تھے آئے ہیں سترہ کیے سقاوتوں میں مثال اس کی کون لائے گا کنی گل کر رہے ہیں پوری توجہ سقاوتوں میں مثال اس کی کون لائے گا حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح سخاوتوں میں مثال اس کی کون لائے گا حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح ویکنہ میرے پاسے حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح بسے شرط پہ جنت میں جائے گا یہ رضا اگر وہ اچھی لگی مجھ کو کربلا کی طرح شاہ باش میرا سلام ہے ہائے داری مجمع کا بھی ایک بار ہتھ کر کے پوری طاقتنا لے بولو ہائے داری درے بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے جنگا سننا لے ہو جنگیں پانڈالے بھی ہیں تو میں عدب دی پہلی سیڑی تے قدم رکھے ہیں میرے یقین ہے کہ میرے کلم دی زمین میں تھے پانی ملسی اے درے بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے سوال بند ہو دے جنگوی اگر درے بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے آنکھیں ایتے اثر کی ہویا درے بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے مقدروں نے کیا سجدہ میرے پاؤں میں جنگوی اگر درے بطول کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے مقدروں نے کیا سجدہ میرے پاؤں میں علم کے سائے میں بیٹھا تو خلد ایسے لگی شہر کو چھوڑ کے کیسے رہوں گا گاؤں میں شاہ باش آئے داری صدح جی ہو اور بھی خود بے در ٹائم نہیں کیونکہ اتھ ہی آنا میرے واسطے انجی لازمی آ جو مسلمان تو مومن ہون واسطے علی و علی اللہ پر نظر ہو میں حاضر ہو گیا جمشید میرا بھائی ہے فیصل میرا بھتی جائے میرے بھائی امیر مختار نے بھی حکم کی تا لازمی آ میرا دل ہے کہ میں تنوں علامہ اقبال دیں دو سترہ انہوں دے تشریح کر کے سنجھ اور مختبہ فکر نو یاد ہے میں نو کلن نوجوان بڑھے بچیاں نو اشیر یاد ہے میں اشیر شروع کرنے ہر بندے پڑھ دیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں شیر علامہ اقبال دیں دیں جواب شکوش موجود ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں شعوران شیر بڑھے تیتی سال ہو گئے گورنمنٹ آف اسلام دا ملازمہ قضانہ سخن علی محمد اتنا عطا کیتا کون میں آپ بھی تعداد میں کر سکتا جدو میرے ذہن دی ذاتہ کے شیر آیا میرے ذہن دی ہاتھ تے آیا میں سوچے رزاج ہنڈوی بات بہت بڑی یہ تشریح کسے نے کہتے ہیں تشریح میرے نہائیت معزز حضرات تشریح فرماو تشریح بھی شیر تھی میں بانڈ کی تھی یہ تھے دو ہی سے ہنڈ پہلی سطح تھی پہلا ہے مشروع شرط کی محمد سے وفا تونے اگر تُو محمد نے وفا کی تھی تو ہم تیرے ہیں اگہ ہے اہد کی نامدہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اگر تُو محمد نے وفا کی تھی اسی تیرے ہیں تینویں نام کی دینے جہان کی یہ لوح و قلم تیرے ہیں یہی ہے لو میں اس گل میں دینے جرا کے قصیدہ لکھیا سنونا چاہنا یہ گل پوچھنا کیا علامہ اقبال جو اکھ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کیا علامہ اقبال لوح و قلم دا مالک ہے تھوڑے بندے بولیں مالک نے اے میری ڈائری میں اکھنا ہو جیے بھائی اے میرا بیٹا تول ہے میں نے فکر نہیں تو پوچھنا لانے کیوں ہوں جو کوئی پوچھنی نہیں سکتا پیرے زاج ہنڈوی دیتی کیوں ہوں میں اکھنا ہو جیے میری مالک میں میں دے دیتی یہ تھی علامہ سا فرما رہے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اس دا مطلب ہے لوح و قلم دا مالک جیڑا ہے او یاک سک دا ہے کلم علامہ اقبال دا ہے مالک کوئی ہو رہے ہیں اے بندے پریشان بیٹھے پچھلے جسے جاں ملے میں ہونڈا ساں جو مالک جیڑا ہے مگڑا میں لبے آئے تو انہوں سناونا چاہنا سالوات اچھی آواز نہ پارلو میرے مالک میں آ کی محمد سے غفاتون تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے غفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں شابت سارے بولا اے داری یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں کون آخرے کس لوہ آخرے کس و لے آخرے تو جہاں تالبان اپنے محبوب محمد کو جو دیکھا تنہا اپنے محبوب محمد کو جو دیکھا تنہا آگئی میرا تو اسی وقت یہ خالق نے کہا آگئی میرا تو اسی وقت یہ خالق نے کہا بولا بولا بولو بولا 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 بلو آئے جارے ہیں ٹ کون آئے جارے ہیں دی اگر اس کو پناہ تونے ہم تیرے ہیں پناہ دیتی محمد ہے اللہ دی امانت لوگ خان والدہ دی جملہ میں آکھر لگا میں بیکھنے کیڑا بندہ دعا کر دا دیکھ رہا چوب کر کے باہنے محمد ہے اللہ دی امانت امانت ہمیشہ ہوتے رکھی جنہی جس دے ایمان دا پتا ہوئے خان دان دا پتا ہوئے کردار دا پتا ہوئے اللہ کہے ہی میری امانت عجیب میں جملہ نہیں آکھر اور میں جملہ آکھر لگا کیڑا بندہ بول دا کیڑا نہیں بول دا جس دے کول اللہ دے بندے اپنیاں امانتا رکھن اس امین نو محمد آخ دن جن دے کول اللہ اپنیاں امانتا رکھن اس امین نو مران آخ دن پیچھلے بندے امانتا رکھن اس امین نو مران آخ دن امانتا رکھن امانتا رکھن کام تو کردائیں نام میرا بن جاندائے اے عمران اس نو پال جدو میرا حبیب وڈا ہو جاوے اور میرے کو لفظ ہے ہی نہیں لو عدیب مندے بیٹھے جدو میرا حبیب وڈا ہوئے میں کہا لائے لفظ سونا نہیں اے جاکھان اللہ نے فرمایا اے عمران جدو میرے حبیب دن نالے لو یوسف دا شباب سجدے کر لگ بھوئے مالک میں کرنا کیا ہے ہم تیرے ہیں کرنا کیا ہے اللہ کیا میرے محبوب کی جب کالعیب آدھی ہوگے میرے محبوب کی جب کالعیب آدھی ہوگے جب دیجات میرے پیارے کی شادی ہوگے گی اجاز میرے پیار کی شادی ہوگی اس دھگار اقد پڑھا تُو نے تو ہم تیرے ہیں بولو خانوالا لے آو چاہ باش ہائے گاری تو ہڈی زندگی ہوئے مالک سلامت رکھ 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 خوش بیٹھے ہو نا بڑے عدیب بندے ہو محمد مہن ہو گیاں لوگ لئے اس کا ترانکھن لگاں گل تو ہی توٹری لے آیاں مومنین تک جو نے برامدش بندے بیٹھے ہو پچھو رضا جنوی کی میں بندہ جنوی کیا بھی کوئی عجیب ہو میں کہے کیوں لے کہ آپ پر سے بڑا ملدے ہو دجھے مال ویندے ویندے توڑا میار کیا ہے پیمانہ کیا ہے مزاج کیسے میں کر سن لائے بات غربت کی امارت کی نیوکات کی ہے بات غربت کی امارت کی نیوکات کی ہے حمل جو تو ضرورت نہ کسی ذات کی ہے سمجھو بھر لے بندے جو تو ضرورت نہ کسی ذات کی ہے جایلی مجد کہا تو نے تو ہم تیرے سارے بولو سارے بولو رد کی نیوکات کی ہے عمل کو قدرورت لکسی ذات کی ہے یا یلی مدد کہا تُو نے تو ہم تیرے ہیں شاہ بچ تائم میرا رہ گیا ہے نو منٹ ہے جی لیکن میرا جی میں تو ساں چھتی چھتی انہا قبول کیتا ہے یہ کر رہا میں بس ملک کر رہا لو میں ایک قصیدہ تھا نو سناونا چاہنا کہ جڑے دعا میں لے کے آئے جڑے بندہ آگتا ہے چالیس سال تو غلامتہ جنبی میری دعا قبول نہیں ہوئی میں قصیدہ پڑھنا کہا اگر دعا قبول نہ ہوئے تو میں توڑا مجرم میں کوئی ممبر دکھلو کہ مجلس پاکج کوئی بندہ اتنا بڑا اہد نے کرتا دعویٰ نکل یہ قصیدہ ہے مقدومہ ام البنین صلوات اللہ علیہ اللہ دی کائنات جو واحد بی بی جلیاب بھی باب الحوائی جو پتر بھی باب الحوائی اللہ دی کائنات میں غربت ہو بھی نا غربت گھارچ مقدومہ ام البنین پاک دا دستر خان وچھا تیرے غرز کی دی زامن ابباس دی باب الحوائی جمع بنا پھنجاز سال تو یہ چپ گئی ہونکے شاگر تو بھی بڑے بڑے ذاکر ہیں پتر ذاکر ہیں میں جانا مجلس ہو بڑا جیڑی کج نہ کج اثر چھٹکے ہیں ام البنین ام البنین یہ بار بار آنے میرے کو وقت نہیں فضائل دیکھ بہت بڑا آسمان ہے میں جلے تڑے کون چھوڑ دی ام البنین ام البنین ام البنین آپ البنین سیاری ہے نا سارے آدھی اجنے مل کے بولو ہی داری ہاں اے نام فاطمہ ہاں چند دین دا نا دنیا تے دین اے عمل بر اللہ اکبر سارے بولو ہی داری دنیا تے دین اے عمل بنین زیادہ تشریح میں نہیں کرنی اللہ کا باہر جب تک پچھو باندیانے لارے نہ لائے میں سمیسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہاں پچھو رضا جھنہی کیا کرنا چاہنا ہے میں کیا دسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہاں زیادہ تشریح میں کیا دسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہاں اے زیادہ تشریح میں کیا دسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہاں زیادہ تشریح میں کیا دسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہاں زہرہ دکی تے دارل یقین اے عمل بنین زہرہ دکی تے دارل یقین اے عمل بنین زیادہ تشریح میں کیا دسا ہمیں مجلس فیل پڑے ہاں کیا ہو ریا کا زہراد کی تے دارل یقین امال بن سکتے اللہ گواہے جڑا میں فضائل درشیرہ کھنگا ہوں او بازار تک گلی تک جو کی بندہ کھا مولتے رہ گیا میں تو میں نے رضا جھنگی سینڈ دیا تا نہیں فضائل در بہت بڑا سمندر ہے امال بنین امال بنین میں ویک رہا ہے کھڑا بندہ میرے بار سے دو آدھا حق لے گے بیٹھے او دو چین کو ملتا چین جدو امہ کی کو آدھا حسین بولو دیو آدھا ری دو آدھا جنگی ہوئے آدھا ری انجنی آلی سارے آکر پوری طاقت ناجڑی علی دلنگر کھاندے بولو آدھا ری او دو چین بے ملتا چین جدو امہ کی کو آدھا حسین اگتا دی بانے بختا دی رہانے سبجھو زہراد بانے بختا دی رہانے آئندہ کوئی نسانے زہراد بالاندے دل دی مکینے امال بنینے شاہ باش شاہ باش زہراد بالاندے دل دی مکینے امال بنینے جیڑا میں شیرہ کھل گا شاہ زندگیت رضا جھنوی تبیرستو بڑھا ناوے بھائی جان ما پیٹے منام جاگ جے کو آفاما آدھا کالکے چلے دے اوہی دے بیرات سجدے کرے دے اوہی ہوئے 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 سیاری کر لہو جاگ جے کو آفاما آدھا کالکے چلے دے اوہی دے پیرات سجدے کرے دے سیدہ دنا دے تیڑے روماں تے پا باندی تے کوئی نی نا ایک یمن بنین دے بچڑے کی تے تے ناو لاکھ بدمان آشم گئے گئے تیڑے لالا چگل جاگ جاگی راندہ خات لکھ لکھ کے جاگی راندہ خات لکھ تے ناو لاکھ بدمان آشم گئے گئے تیڑے لالا چگل تیڑے لکھ لکھ کے یہ کب باس واسطے امال بنین دے پتر واسطے جاگا 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 آزیل تو آزیل تو جشان منائے گئے تے شبیر دے گلتائیں پانچن لئی غازی دے ہاتھوں کٹ جاگا 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 جاگیا آزیل 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 تو جشان منائے گئے تے شبیر دے گلتائیں پانچن لئی غازی دے آزیل آزیل ڈھا ملتائیں پانچن ہاتھوں کٹ جاگا 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 ڈھا آزیل او تو عدید تو جشان منائے گئے تیزائے لبدہ برکال اٹھان کی تیغا عزید ہاتھیں کٹ بسم اللہ انہوں گا دھی جنیاں آغین او تو آئی انہوں کی تائش مارے لانے تے کوئی فکر نہیں یونکار چھوڑو لائے نبد ماتم اور یانے جی او کوئی فکر نہیں یونکار چھوڑو لائے نبد او کوئی فکر نہیں یونکار چھوڑو لائے نبد خیر بھائی بخصد عبادت دینا لے نیادہ حسین فیسر باس مالک کری نوکری مردور فرمائی سارے دعا مردو مڈالا چالک کسے بھڑڑے بھران جوان بھران دی موت نہ بکھا مگو دعا چالک کسے بھڑڑے بھران جوان بھران دی موت نہ جاؤنی بھوئے پچھوڑا جھنڈ بھی دعا کیوں مگ رہے ہیں کئی لاشاں چاہیاں او سید نے تے گریب نسی سڑوایا تے کئی واری آکھے آئے غربت جڑا لاش ابا کئی لاشاں چاہیاں او سید نے تے گریب نسی سڑوایا تے کئی واری آکھے آئے غربت جڑا لاش ابا آج نہ اٹھ کے ماتوں کے نہ بیکھے میرے پاس ابا آستے آیا بسم اللہ جین خالی علم اور بھی رہا اپنے داشا آہا بھیڑ کو آنجھ ڈکھلایا تے تھوڑ موت یا باس دی بالانے نیوں نہ پارید آر کو یاد جام سٹھو پھول لے نب گریب گئی جام سٹھو لے نب دے مان مگ گئی سلوات باعوازِ بلد علی بھائی اندر تشریف لے آئے اندر یہ مائک ٹھیک کر دی بابا جی سامنے علی بھائی آجے میری ملت دے غیرت مند لوگوں مفسرِ قرآن حافظِ نحج البلغہ خطیبِ الہاو علامہ غزنفر عباس توسری حاشمز میں نہایت ہی ممنونہ کہ بلا سابدہ کہ میرے بابِ قاضی صفدر دے اسالِ ثوابتی مجلس میرے استادِ محترم سلطان الزاکرین قادر القلام فصیح الزبان بابا سید سابر حسین شاہ بے ہیں انہ دے سالِ ثوابتی مجلس اور سلطان العلماء سلطان دا شاگردان اور سلطان العلماء علامہ غزنفر عباس توسری حاشمی صاحب پڑھے سامنے کتاب پورے ڈویزن دا مجمع میرے سامنے ہیں جڑی پیاس لئی بیٹھے ہو انشاءاللہ مجھ سی سارے حضرات قبلہ صاحب دیں ایک ایسی سلوات پڑھو جو نظرِ بد تو قبلہ صاحب بج جاویں باوازِ بلند سالوان خوشنودی مولا امامِ علی رضا 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 باد شاہ بی بی معصومے کم سلام اللہ علیہ باوازِ بلند سالوان موسیقی صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بہت شروع کی جائے سورہ آراب سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیجوں وصول کرنا ہے جو بولوں لوہ دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو بھی اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے مریضوں سے نہیں جامہ ولا سے شفا پانے والا سن ذات واجہ نے خدا مطلق نے نام لیے بغیر نام اللہ نے نہیں لیا میں بھی نہیں لیلا کسی زی وقار قبیلے سے گفتگو کی ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُو لِيَاوْ دَمَا فَسَاجَدُوْ اِلَّا اِلَّا اِبْلِي سَلَمْ يَكُمْ مِنَا سَوْجِدِو گبرائے ہوئے تو نہیں ہونا اللہ کہا ہے کوشش کرنا کہ جو بھیجو وہ پہلی قسط میں ہی وصول ہوتا رہے تمہیں خلق کیا پھر بہت زمانے گزرے تمہاری صورتیں بنائیں رضا سلطان اللہ جانا یہ کون لوگ ہیں جو عالمِ صورت سے بھی پہلے موجود پچھلے محلے والا بات پہلے پڑھ رہی ہے داد یہی دیں کہ جو آگے فس گئے ہاتھ اٹھاتے رہنا پتہ چلے کہ کاروانے والا میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں تمہیں خلق کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں سمہ پھر دوسری دفعہ سمہ ہے پھر بہت وقت گزرا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو اب نہیں معلوم کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے سینے دل میں اترا ہے پہلے تمہیں خلق کیا پھر بہت زمانوں کے بعد تمہاری صورتیں بنائیں پھر بہت زمانوں کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تلاش کرنا وہ کون ہیں جو آدم سے بھی زمانوں پہلے اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر آدم کا سجدہ بھی واجب نہیں نا 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 میں کہ گیا تمہارے سر سے بات گزر گئی پھر غور کرو تمہیں خلق کیا پھر بہت وقت کے بعد تمہاری صورتیں بنائیں پھر بہت وقت کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو اب تین شخصیتیں ہیں ایک جن سے اللہ گفتگو کر رہا ہے ایک فرشتے جن سے سجدہ کروا رہا ہے ایک آدم جن کا سجدہ ہو رہا ہے آدم وہ جس کا سجدہ ہو رہا ہے فرشتے وہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ بتا رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں نہ فرشتوں کی جنس میں شامل نہ آدم کی جنس میں شامل میں کیا کیا جب پہلے بڑی بات جو سر سے کدری نہ یہ فرشتوں کی نو سے ہیں نہیں آدم کی جنس سے اللہ جانے کون ہے ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا بہر میں اسے بات جلدی سمجھ جائے گی سجدہ کرو فساجدو اللہ ابلیسا لمیاکن مینہ ساجدین اسی پر میں نے دو جار باتیں کرنی ہیں سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا کیوں نہیں کیا خانوال والو اللہ بجا بتا رہا ہے کہتے اس لیے نہیں کیا کہ لم یکن من الساجدین کہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں اب میں ذہن کے دریچوں میں نہیں آسکتا میں نے لفظ بھیجنے ہیں ہاں جس کے پاس قوت خرید ہے جو علمی جواہر ریزے چننے کا ہنر جانتا ہے قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں آیت ہے لم یکن من ساجدین کہتے ہیں وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں اب میرے سوزی بنا میں اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مالک بڑا بینیاز ہے اس نے چھے لاکھ سال تیری عبادت کی چیگہ نا میں نے بات یہاں تک کتابوں میں پڑھا کہ چھے ہزار سال میں دو رکعت پڑھتا تھا بیٹھے ہو جلے گے ہو دو رکعت کتنے عرصے میں چھے ہزار سال میں یعنی تین ہزار سال میں ایک رکعت مالک اتنا بڑا نمازی ہے اتنا بڑا عباد ہے تو کہتا ہے اللہ بھی یہ کن منہ ساجدین وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں اللہ کہتا ہے چھے لاکھ نہیں چھے عرب سال کی عبادت کرے میرے نائب کو جھکا پتہ نہیں کون میرا ساتھی ہے کون رہ گیا ہے میرے ہمزائیں کو بات سونا تو میرے نائب کو نہیں چھکا لہذا ساجدین میں سے نہیں تو بات پھلے پڑی اس کے پاس چھے لاکھ سال کی عبادت ہے تیرے پاس تو ساٹھ سال کی بھی نہیں اور یہ منکر بھی اتنی سی حجت کا ہے قرآن کہتا ہے انی جائلن فیل عرض خلیفہ آدم زمین کا خلیفہ علیہِ عالمین کا خلیفہ ساگ گئے ہوتا ہے چھوڑ دوں تو پھر یہ آئندہ ٹوٹا پھولا نعرہ نہ لگانا نعرے کے پکی چھٹی لے لو وہ قبول ہے مجھے ایسے ہیں نا علی عالمین میں اس کا نائب اور عالمین کے حد کیا ہے الحمدللہ ہے جس جس شیئے کا وہ رب ہے وہاں وہاں علی اس کا نائب ہے غزنفر کی ڈیوٹی ہے شیئوں کو شیعہ کرنا میری شاہی نجفن مبشر یہی ڈیوٹی لگائے شیئوں کو شیعہ بناو سرڑھو اگر کچھ برادران احرِ سنت یہاں تشریف فرما ہے ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ان سے کوئی شکواہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی گلہ نہیں لیکن جو شیئوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تمہارے لئے بھاگنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ابلیس کے پاس چھے لاکھ سال کی عبادت منکر ہوا زمین کے نائب کا ساری عبادت زائے تیرے پاس ساٹھ سال کی بھی نہیں تو علی کو نمازوں سے باہر کرے اللہ تعبی دین میں شامل دیں ساری عبادت زائے پیدا ہوگا جو 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 گلی میں کھڑے ہو بات پڑے پڑھ رہی ہے میری ہاں بس کبھی کبھی ہاتھ ہرانا ہے یہی پیغام کافی ہے جو 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 ہاں یہ ٹھیک ہے اگر ربائی پڑھنا ہی ہے تو میرے موضوع سے ملتی تو ہو بات بول دو نہیں یہ جملہ محترضہ کہا تھا مجھے نہیں خبر آماد کہ اللہ کو اپنے نائب کا سجدہ اتنا پیارا کیوں ہے چھے لاکھ سال تیرے سجدے کرتا رہا سارے تُو نے مو پہ دے مارے ایک سجدے کوئی کرتا آدم اللہ ہے بلو نا تو مالک جب وہ اللہ ہی نہیں اللہ کہتا ہے غزنفر میں لفظ ہی لفظ ہوں میں غیب ہی غیب ہوں میں خیال ہی خیال ہوں میں تصور ہی تصور ہوں میں خود کو اپنے نائب میں چھپا کے بندوں کو آزماتا ہوں اللہ 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 اکبر پہلے پڑھ رہیے میری بات جلیے ہاں اچھا آدم جان دے تمہارے اب آدم کی عمر کتنی تھی ہزار سال کتنی ہزار سال جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ ہاں پڑھنے والے کی تھی مجبوری ہے اس نے تو آنا ہے سننے والوں کی کیا مجبوری ہے جس کو آگے بیٹھنا ہے کہ جو گھو تو وہ تھوڑی دیر پہلے تکلیف کر گیا کرے ہزار سال آدم نے زندگی گزاری دنیا سے چلے گئے زائد سلطان پھر بھی ہزاروں سال گزر گئے تھا گیا تو چھوڑ دوں کیونکہ جبرن سنانا مجھے آتا نہیں میرے تو قریبان کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کچھ ہوتی نکال ہزار سال زندگی اور بعد میں بھی ہزاروں برس گزرے ایک دن اللہ نے کہا جو کچھ غزن فر پڑتا ہے میری ذمہ داری ہوتی ہے چھ چیزیں انشاء املا قرط عبارت ترجمہ حوالہ یہ میں خانوال کے اس ممبر سے لے کر نجاف اشرب کے حوضہ علمیہ تک زامن تمہارے اس گینے جا سکنے والے حجوم سے لے کر حجوم حشر میں اللہ کی عدالت میں بھی دامن ہدایت میں نہیں بانتا وہنے جب سے آتی ہے وہاں سے مانگ لینا ہزار سال آدم نے زندگی گزاری پھر ہزاروں سال گزرے اللہ نے ایک دن شیطان سے کہا اے ملون تو ناری تھا میں نے تجھے نوریوں کا استاد بنایا تیرا مسلح خاک پہ تھا میں نے ہوا میں لگایا ہوا سے فضا میں لگایا فضا سے سما میں لگایا پھر دوسرے آسمان پہ پھر تیسرے پہ پھر چوتھے پہ بیت المامور کے سائے میں تیرا ممبر لگتا تھا خطاب کرتے ہوئے تیرے ہاتھ سے تصویح گر جاتی تھی ستر ستر ہزار فرشتے دھوڑتے تھے وہ چاہتا تھا میں اٹھا لوں وہ کہتا تھا میں اٹھا لوں جس کے ہاتھ لگتی تھی وہ چوم کے آنکھوں پہ لگا گئے تجھے جھپ کے پیش کرتا تھا اتنی عزت میں نے تجھے بخشی میرے ایک نائب کے ایک سجدے کے بدلے تُو نے لالت کمال ہی اب لگا ٹسوے باہنے ٹسوے سمجھتے ہو جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگا مالک کیا کروں بس بد قسمتی بد نصیبی کاش آج آدم ہوتا میں سجدہ کر لیتا جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہیں اس گھر کو بے سوچ ماننا وہ سارے اڑھا گے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گا جب اس نے کہا رہا کہ آج آدم ہوتا تو میں سجدہ کر لیتا اللہ نے کہا سوچ لے واقعی سجدہ کرنے پہ تیار ہے تُو مالک میں نے کہا نا کہ آدم ہوتا تو میں ضرور کرتا مگر آدم تو ہے ہی نہیں تو مر مرا گیا اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا سر اٹھانا میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو یہودی ہو کے مر جاؤں محمد و آل محمد کی شفاعت نہ ملے کوئی جان بوجھ کے ممبر حسینی پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو اتنی بڑی بد دعاوں کی ضد میں رکھتا ہے میں نے اتنی قسمیں اس لیے کھائیں کہ تو یہ یقین ہو جائے اگر جملے کے بعد میں نے کسی ماتھے پہ انکار کی شکن دیکھی تو پھر میرا حق ہے نا کہ پوچھلوں تیرے اببا کا نام کیا ہے سر اٹھانا جب انہوں نے کہا نا آدم ہوتا تمہیں سجدہ کر لیتا اللہ نے کہا آدم نہیں ہے تو کیا ہوا اس جدلِ قبرِ عودھاما اقبل توبت کا و اغفر زنبا کا اللہ نے کہا ایک سجدہ آدم کی قبر کو کر گناہ ما پتہ نہیں یار میرے سامنے کون بیٹھے ہیں اور کیا بیٹھے ہیں جنگل میں خداب ہیں میرا یا آبادی میں سب ماننے والے ہیں یا سوچ کے مریض جمع ہیں کیا کہا اللہ نے ایک سجدہ آدم کی قبر کو کر اقبل توبت کا تیری توبہ قبول اغفر زنبا کا تیرے گناہ ماف گناہ کتنے ہیں شیطان کے جتنی اولاد آدم ہیں ہر ایک کے گناہ میں یہ شامل اللہ کہتے ہیں سب ماف اب یا تو ذہن کی وہ کھڑکی کھول میں آکے لفظ رکھ دوں ورنہ بھیجنے لگا ہوں وصول کرنا رسید ممبر تک بھیجوانا وصولی کی جب اللہ نے کہا رہا ایک سجدہ کر آدم کی قبر کا گناہ ماف کہتے ہیں 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 ما سجد تولے جسہ تے آدم کیفہ آس جو تولے میتہ تے ہی میں نے زندہ آدم کو سجدہ کیا نہیں اس کے مردے کو سجدہ کروں پہلے بڑی بات نہیں نہیں سوچی پھر سنو اللہ نے کہا آدم کی قبر کو سجدہ کر یہ کیا کہتا ہے زندہ کو کیا نہیں مردہ کو چھکوں ہیر انہیں ہیر انہیں تم بھی جیو جب تک تمہارا دل چاہے ہاں اب ذرا سار اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھے رکھنا دو فیصلے کرو آدم کی حقیقت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے نا کہ وہ خلیفت اللہ ہے اللہ کا نائب ہے مسجد ملائک ہے مہمان خانہ فردہ اس کا مہمان اول ہے یہ تو ظواہر ہیں آدم کا باطن کیا ہے حقیقت کیا ہے سار اٹھاؤ تمہارے نبی کے پسینے کے ایک قطرے کا نام ہے آدم اب مجھے نہیں بتا کہ کھانا کھائے بغیر سن رہے ہو مجھے اس لئے آواز نے نکل رہی تمہاری یا کوئی اور بات ہے کھانا میں نے بھی نہیں کھایا ہوا غلط کا مہین ہے یا صحیح بولو صحیح کا جو نہیں بولے الفی لگی بھی ہنٹوں کو بولو نا ایک بوند ہے پسینے کی ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار کترے گرے پسینے سے پسینے کی مبشر حقیقت کیا ہے اے یہ کہیں پسینہ بکتے ہوئے دیکھا بھلو کسی دکان پہ بوتلیں بھری پڑیوں پسینے کی کوئی کاحق دیکھا جو پسینہ پوچھ رہا ہو ڈھونڈ رہا ہو نہیں یہ صاف کیا جھٹک دیا اتنا نام مہرم ہے بدن کا پسینہ کہ جھٹکتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کس جگہ پھینک رہا ہوں نوہ ایک کترہ ابراہیم ایک کترہ اسماعیل ایک کترہ اسحاق ایک کترہ یاکوب ایک کترہ یوسف ایک کترہ ابراہیم سلطان میرا دل کرتا ہے اڑ جانے کو جملہ کہنے لگا ہوں دعا کرنا اللہ کرے ہر بندہ خریدار نکلے سروں سے نہ گزر جائے یوسف ایک کترہ تیرے رسول کے پسینے کا ٹھیک ہے دوستوں میں مس رہے کچھ عورتیں بیٹھی ہیں ایک ایک ہاتھ میں نارنگی ہے دوسرے ہاتھ میں چھوڑیاں ہیں جس کے پاس زبان ہے وہ تو ہداے جو پیدائی کنگا ہوا ہے اس سے میں داد نہیں مانگ رہا ہاں سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا قرآن کہتا ہے قادتِ خروج علیہنہ ذلائقہ نے یوسف سے کہا باہرہ ادھر باہرہ آیا حکم دیا عورتوں سے کٹو قرآن کہتا ہے قطعنا اے دیہنہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَارًا اِنْ حَوْزَ إِلَّا مَلَكُنْ قَرِیم ہاتھ کٹ دیئے اور بول اٹھیں اللہ کی ذات کو پاکی مَا حَازَ بَشَارًا یہ بشر نہیں ہے اللہ 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 قرآن ہے روایت نہیں کسی کا قول نہیں مَا حَزَ بَشَارًا یہ بشر نہیں تو بھار جا کے سوچنا ضرور مصر کی کافر عورتوں نے میرے رسول کا پسینہ دیکھا اور کہا یہ بشر نہیں آج کا مولوی محمد کو دیکھ کر کہتا ہے مجھ جیسا بشر ہے تھک گیا تو چھوڑ دوں سر اٹھاؤ موسی ایک قطرہ میرے ہم سائے ٹھیک ہے موسی جیو عیسی پکے ہو عیسی ایک قطرہ ہے مکر تو نہیں جاؤگے مکرنے بھی نہیں دوں گا ہاں عیسی ایک قطرہ عیسی کی بات کر رہا ہوں حالانکہ ابھی میں بہت نیچے ہوں ورنہ تو محمد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہاں عیسی کہاں ایسا پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھے کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں عیسی ایک قطرہ ہے جسے تو کہتا ہے کہ وہ نطفے سے نہیں درمیان والے باتیں نہیں سمجھا رہی تمہیں ہاں بولا نے لبان نہیں دی تو پھر بولو پتہ چلے سلط ملے یہ شام کو جو فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں نا یہ رویش فرداؤس پہ چلے گی چودہ کے سامنے ہاں ویڈیو اللہ کے گھرانے کا ذکر ہو اور چہرے مرجائے ہوئے ہوں تو فرشتے کہہ دیں گے مقصر بیٹھے ہیں ہاں اس لئے کہاں کم چہرے کھڑے کھڑے رکھو عیسی پسینے کی بوند ہے جسے زمانہ کہتا ہے نطفے سے نہیں تو پھر فیصلہ تو کرو نا جو پسینہ ہے رسول کا وہ نطفے سے نہیں جو مالک ہے پسینے کا وہ تیری طرح پیدا ہوا ہے ایک دو فیصلے کروانے ہیں تم سے پھر میں تمہاری دعاوں کے سامنے سفر کروں تم مولا کے باقی داکر سنو سر اٹھانا کہاں پسینہ میں نے کہا نا پسینہ نامہرم ہے نامہرم ہے تو سامنے آ جاتا ہے ہر ایک کے سمجھائی بات پسینہ نامہرم ہے خون لہو مہرم ہے اس لئے تو اسے بطن میں چھپا کے رکھا جاتا ہے ابھی خانوال والوں میں بات کر رہا ہوں پسینے کی اس کو کہاں تولو گے جسے یہی محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے یاری لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسم کا جسم بیٹھے ہو یہ شہر لگے ہو پیچھنا محلے والا ٹھیک ہو مجھے ممبر کی قسم بہت پشتائے گا وہ شیعہ میدان قیامت میں جو دنیا میں یاری نہیں کہتا یہ علمی دمانت سے بات کرنے لگاؤں چونکہ تجھے اسلام کی وہاں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی اور وہاں یاری وہی کہہ سکے گا جو یہاں کہتا رہتا ہے لیکن انہوں نے جو گھنٹی بجائی ہے میرا خیال ہے مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے ہاں تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھ راؤ ہاں کیا کہا میں نے یہ پسینہ ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسی مصطفیٰ کا خون ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہاں سر اٹھاؤ عالم جذب میں ایک بات نکلنے لگی ہے میرے موں سے جتنے خریدار بیٹھے ہو تم خرید لینا اور جس کے ہاں قیمت نہیں وہ قسمت کو کہے جو قیمت رکھتے ہو میرے سات قدم ملانا یہ جو پسینہ ہے میرے رسول کا جس کا نام عیسیٰ ہے یہ کہ دعویٰ کر رہا ہے کہتے ہیں میں گیلی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں پہلے پہلے بات سمجھا رہی ہیں باتیں گیلی مٹی تراب کہتے ہیں خوشک مٹی کو تین پانی ملی گیلی مٹی کو اسے خرق کرتا ہوں فَأَنْفَخُفِيهِ پھر میں اس میں فَيَكُونَ تَحِرَمْ بِيْزِنْلَا اُرْ جائے گا اچھے یار میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا میری مدد کرنا کروگے لیکن یہ بھی وعدہ تم میری تھوڑی سی مدد کروگے میں تمہاری اتنی سی کروں گا یہ وعدہ عیسیٰ کہہ رہا ہے میں پرندے میں فونک ماروں گا اب میں نے تمہارے ساہوں نے فونک ماری نہ اس کے لیے پتہ کیا ہے پہلے مجھے دل چاہیے جو فونک مارنے کا ارادہ کرے پھر فیزل فیپڑا چاہیے جس میں ہوا بھرے پھر نرخرا چاہیے کہ فیپڑا اس کو دے یہ لہوات کو لہوات حلق کو حلق لبوں کو اور پھر یہ آواز ہو چلوے عیسیٰ کے ہاں تو دل بھی تھا پھر پڑا بھی تھا نرخرا بھی تھا مو بھی تھا لب بھی میری مدد یہ کرو اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے فائدہ نفخت فیہ میں روحی آدم کے لیے کہہ رہا ہے فائدہ سبھائی تو ہوا نفخت فیہ میں روحی فقاولہ ساجدین جب میں آدم میں روح پھونک دوں سجدے میں گھر پڑنا فونک کے لیے دل چاہیے فیپڑا چاہیے نرخرا چاہیے حلق چاہیے لب چاہیے اس کے ہاں یہ کچھ نہیں فونک کیسے ماری ہاں خیر یہ ایک جمرہ محتردہ تھا اور جب عیسیٰ کہہ رہا ہے نا کہ میں پرندہ انی اخلوں کو میں خلق کرتا ہوں اللہ نے ڈانٹا نہیں روکا نہیں کیوں عیسیٰ خالق تو ہے کہ میں ہوں بلکہ اتنا سبھی طبیعت میں اشتباہ ہو قرآن ممبر پہ لے آؤ بلکہ سورہ معیدہ میں اللہ خود کہہ رہا عیسیٰ سے از تخلوں کو منتین کا حیت تیر اور عیسیٰ یاد ہے جب تو پرندہ خلق کرتا تھا یعنی اللہ عیسیٰ کو پرندے کا خالق مان رہا ہے اب فیصل مجھے پتا نہیں تم نے میرے سامنے کیا کیا اللہ بیٹھایا ہے ہاں ہاں میں سب کو حق دار اور خریدار سمجھ کے جملہ دینے لگا ہوں روشنی ہے اور اتنی واضح ہے کہ چہرے کی لقی نبی میں پڑھ رہا ہوں علم غیب میں نہیں رکھتا لیکن چہرے پڑھنے کا غزن فر سے بڑا ماہر شاہن لجف نے ممبر پہ کوئی نہیں بٹھایا ابھی میں دیکھوں گا کس چہرے پہ کیا شجرہ اُبھر رہا ہے اب یہ ہے محمد کا پسینہ جو پرندہ خلق کرتا ہے جو محمد کا لہو ہے وہ کیا خلق کرے خلق کرتا ہے خلق کرすごい خلق کرتا ہے ہمراہ خلق کرتا ہے لہو ہے خلق کرتا ہے خلق کرتا ہے خلق کرتا ہے روحہ بہتھون نہیںBRтаки میرے بھائی یوسف سے زیادہ حسین ہونے پہ مجھے تو کوئی تعجب نہیں بڑا حسین تھا چہرہ حضرت یوسف کا اتنا کہ ہاتھ کٹ جاتے تھے لیکن میں نے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی نہیں پڑھا کہ کہیں لکھا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے موسیقی 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 دل میں علی رہتا ہو اور شینہ تنگ ہو تو علی کو رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے جی ہاں ہاں اپنے پیر کے نام پر وہ بندہ گھبرائے یا پیر کا نام چھپائے جس کے پیر کا نام محفل میں لینے کے لائق نہ ہو تیرے حصے میں تو وہ مرشد آیا ہے کہ اللہ جس کے نام پر فخر کرتا ہے مجھے دادے واجب کی قسم ممبر کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شبہ حجرہ جوالی نے جان بیچ دی اللہ نے خرید لی نامات اللہ نے جبرائیل اور میکائل سے کہا علی پہلے ہی بینیاز تھا اور اب تو اس کے بینیازی اور پڑھ گئی ہے اب جان ہو گئی ہے ہماری اور پرائی چیز کی ویسے بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا جاؤ علی کی چار پائی کا تواف بھی کرو ہماری جان ہے پہرہ بھی دو جبریل تواف بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مبارک و مبارک و ابو طالب کے بیٹے تیری مصر کون ہو سکتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے تیرا نام لے کے فخر کر رہا ہے جواب سنو اور سمٹ گئی میرے گفت کو میں نے جب اللہ سے پوچھا کہ چرچِ حسنِ یوسف کے چہرہ میرے مولا کا دیکھنا عبادت کیوں میں نے جواب تمہارے چہروں سے لینا ہے زبانوں سے نہیں زبانیں تو ویسے اپنے واجدے والا میں بولتی ہیں یہاں کی تحریر پڑھوں گا میں اللہ نے کہا غزنفر ہزیان نبک بڑا اخصہ سین ہے یوسف کہاں یاکوب کے بیٹے کا چہرہ کہاں میرا اپنا چہرہ بڑا اگنید اللہ there اللہ 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 جو کہاں میرا اپنا چہرہ سمجھ میں آگئی بات جنہی ہاں بس آخری بات جاؤ میری طرف سے چھٹی تم جانا اور رضوار محمد علی جانے ہاں میں نہیں رکھوں گا تمہیں سر اٹھاؤ وجہ اللہ کون ہے جو نہیں بولے ہو جب میں تھوڑا پڑھا وہاں پھر میری تھوڑی سی مدد کرتا وجہ اللہ کے معنی کیا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ کا چہرہ اچھا اب اگر تم خانوال والے کہو غزنفر ہمیں تم سے بڑی عقیدت ہے بڑی محبت ہے ہم بڑے پرشتار ہیں تیرے اور مجھے یہ پتا چلے کہ ایک میرا ہمشکل یہاں مجلس میں آیا تھا اور کچھ لوگوں نے اسے دھکے دے کے مجلس سے باہر نکال دیا میں اس سے راضی ہوں گا یا غزبناک ہاں تم لاک کہتے رہو کی بلا وہ آپ تو نہیں تھے بیٹھے ہو جائے جنگل میں پڑھ رہا ہوں تم لاک کہو کہ جی وہ آپ تو نہیں تھے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں نہیں تھا میرا ہمشکل تو تھا میرے چہرے کی وجہ سے اس کی حصد کر رہے تھے تو شیعہ ہو کر علی کو نماز سے سوچ کے نکالنا اگر اللہ نے پوچھ لیا میرا چہرہ سمجھ کے رکھ لیتے آپ کو درود پڑھ لو مل کر با آوازِ بلند کچھ لطفہ ہے جو وقت ضائع ہوا خوش رہو آباد رہو مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں مزیادہ پڑھ لیا ہے تھوڑا سا اور پڑھنا ہے اب تک جو پڑھا وہ تمہارے لیے تھا اب جو دو جملے کہنے ہیں وہ دو اور ازاداروں کے لیے ہیں ایک تم میں ہے کہیں اللہ اکبر میں جگہ تو نہیں بتا سکوں گا کہ کہاں بیٹھا ہے تحقیق بھی ہے عقیدہ بھی کہے ضرور نشانی یہ ہے تو پانی رو رہا ہے وہ لہو رو بس میں دعای دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضوع کرتی ہے خدا کرے کسی غم میں وضوع نہ کرے اور دوسرا ازادار پردہ داروں میں ہے کہیں میں دونوں ففی بطیجہ کو گواہ بنا کے دو فکریں کہنے لگا ہوں پہلا جملہ ہی اگر تیری سمجھ میں آ جائے فضائل میں شاہ نجف نے اس سینے کو اتنا بھر دیا ہے کہ ایک لاکھ مجلس بھی تیرے شہر میں ہونا ایک لاکھ ہر مجلس نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن مسائب میں مجبوری ہے میری درد کی وہی کہانیاں ہیں یہ چودہ سال سال سے دہرائی جا رہی ہیں میں بھی آج بس یاد دیہانی کے لیے درد کے تصور قدر سے تصویر نکال کے سامنے کرنے لگا ہوں آنسوں کی بھیک پھپی بطیجے سے خود مانگ لینا اور یہ دیکھ لو میرے جڑے ہوئے ہاتھ مستورات بھی دیکھ لیں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وقیل ہوں حقیر سا خادم ہوں اس مذہب کا اگر زیادہ چھوٹ لگے اسی خون رونے والے کے سد کے مجھے معاف کر دینا لیکن کوشش کرنا کہ میرا اشارہ سمجھ لو تاکہ مجھے کھول کے نہ پڑھنا پڑے تیرے مولا حسین کے علاوہ کیونکہ حسین کا سرپاک شمر حرامی نے یومِ آشور کٹ لیا تھا لیکن باقی جتنے شہید ہیں ان کے سر آشور میں نہیں کٹے کب گیارہ محرم کو اس وقت کٹے جب سیدانیاں مقتل میں موجود تھیں میں دوبارہ حج ہو رہا ہوں میں نے کوشش کی تھی کہ میرا اشارہ ہر بندہ سمجھے لیکن بیس فیصد لوگ ابھی تک یہ اشارہ نہیں سمجھے اب اگر زیادہ چوٹ لگ جائے میں جانتا ہوں عزادار کا دل بہت نازک ہوتا ہے تو پھر لیلہ مجھے معاف کر دینا اب میں کتاب کی جملے پڑھنے پہ مجبور ہوں پڑھ دوں میں نے یہ پڑھا ہے ابباس کا سر امِ کلسوم کی جھولی میں کٹا اکبر کا سر جنابِ لیلہ کی آغوش نہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیخیں نکلیں کچھ سر پہ ماتم کچھ سینے پہ کچھ رانوں پہ پیٹ رہے ہو رو رہے ہو تمہارا حق بنتا تھا کہ میں جو اس مذہب کا خادم ہوں مجھ سے سوال کرتے کہ غزنفر بیٹوں کے سر کٹتے رہے ماں انہیں چھڑایا کیوں نہیں بھائیوں کے سر جدا ہوتے رہے بہنوں نے بچایا کیوں نہیں اور رونے والوں چھڑایا ہاتھوں سے جاتا ہے جن کی بات میں کر رہا ہوں ہاتھ پسے گردن تھے زینب مدینے کی طرف دیکھ کے کہتی رہی نانا دین تیرا بچا زینب کا کچھ رف اللہ اکبر بس چھوڑ دیا مالو تیری عبادت قبول کرے جس کے مقدر میں جتنی تھی ایک جملہ اور ممبر خالی ہونے چلا ہے ویدہ کا مضمون اتنا لمبا ہے کہ پچاس مجلس مجھے کہو نا پوری پچاس اور یہ کہو فضائل نہیں پڑنا روز گھنٹا مسائے پڑنا ہے اور میں پچاس مجلس میں ویدہ پڑھتا رہوں ختم نہیں ہوگا بہتر لاشوں کا ویدہ ہے اور ہر بی بی کا ہر لاش سے ویدہ ہے اللہ اکبر بس میں ایک ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر جانے لگا ہوں ایک ویدہ ایسا بھی ہے کربلا میں جس نے زمین ہلائی آسمان کام پہ عرش ہلا رونے والوں کس کا ویدہ کس سے ویدہ چار سال کی بطول کا ویدہ اور بابا کی لاش سے ویدہ میں نہیں جانتا کہ کس کے سینے میں پتھر ہے کہاں گوشت ہے جو گوشت کا دل رکھتا ہے یہاں بھی آنکھ وضو کرے گی قبر میں بھی رونے کے لئے کافی ہے ہاتھ اس بی بی کے بھی بندے ہوئے تھے بلا تشبیح بابا کی لاش پہ آئی ہچکی نہیں مجھ سے نکلا آباتا بابا کہنا تھا بلا تشبیح حسین کی لاش نے باہن کھولی میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کے پڑھنے لگا ہوں باہن کھولنا تھی سکینہ بابا کے سینے پہ گری بلا تشبیح حسین نے ایک بازیوں بند کر لیا اے جیسے زندہ شخص اولاد کو سینے سے لگا تھا اللہ اکبر رونے والو دو دفعہ حسین کی لاش نے سکینہ کو باہوں میں لیا ہے ایک شام غریبہ کے وقت جب در اتر رہے تھے اور ایک گیارہ محرم کی آسر کے وقت سینے سے لگایا بس میرا آخری فکرہ سار اٹھانا بیدہ ختم ہو گیا سیدانیہ محملوں میں سوار ہو گئی شمر ملون کو اطلاع ملی بچی کو حسین کی لاش نہیں چھوڑ رہی اس نے چالیس شامی بھیجے طاقت سے حسین کی باہیں کھول کے بچی کو اٹھا لو چالیس بندے زور لگا رہے ہیں حسین کے بازو نہیں کھل رہے ہیں اب بانی مجلس خدا کریں میں پڑھ سکوں اور اللہ کرے یہ سن سکیں جب چالیس بندے ناکام ہوئے جا کے بتایا نہیں کھلتے ہاتھ حسین کے یہ حرامی کہتا ہے میرے پاس اندوس خواہے ہاتھ کھلوانے کا اس نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا کہتا ہے چھوڑ دے بچی کو چھوڑ دے بچی کو باہیں نہیں کھل رہی ہیں سجاد کی قسم یہی لفظ میں نے پڑھے اس کتے نے ایک تازیانہ سکینہ کی کمار پہ مارا تازیانہ لگنا تھا حسین نے باہیں کھل آواز آئی زینہ میری سکینہ پہ ہوش ہو گئی کوئی میری بچی کو لے جائے موسیقی 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 سلوات با آواز بلند اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد اہن پارے سامنے انتہائی واجب علی ترام عزت ماد قبلہ و کعبہ جناب زاکر اہل بیت غلام علی بھٹی صاحب ایک خطاب فرمی حسن انتباد حضرت اللہ ما جمیل حیدر عبدی صاحب آف کراچی او خطاب فرمی حسن قبلہ دیامت بلند تر صلوات شبیع زلجنہ سید محمد حسین شاہ صاحب او برامت کرو حسن ملکہ سارے حضرات بلند آواز نال صلوات پڑھ لو مہت بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل خجت بلنسل صلواتکا لئی وعلا عبادشی فیادشان وفید کل سا ننساة اللہ ونہار ولیم مافدن مقایدن مناسرم دلیلن ویلہ اتا تسکن وردکتا ونمت مطمئن اخفیتا یا رب محمد مار محمد صلی اللہ ونہار اللہمہ صلی اللہ وآلہ وسلم قائمن دیمن آبتن علی اللہ یا مولتی یا فاتمہ دو آمیسی یا مولتی یا مولتی یا سکر سکیم یا احجابی امو المشعیب علیہ السلام ادرکلی 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 اللہمہ صلی اللہ وآلہ محمد اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے خیدری یا علیہ السلام بل نارا حیدری یا علیہ السلام ادرکلی ادرکلی کتنے مومنین مومنات جوان صغیر سعادات غیر سعادات تشریف فرما ہو اپنا اپنا ذریعہ نجاز سمجھ دے ہو یا قائنات وارث خاندان تے درود پاک پر وقت اللہ امہ صلی اللہ محمد وآل محمد اپنے اپنے مریضیں دی صحتیابی واسطے سلوات پڑھوا اللہ امہ صلی اللہ محمد وآل محمد مالک پنجبارہ چودہ معصوم اندر سرکا آدم نبی تو چل کے اسلام تک جتنے مومنین مومنات مرہومین مرہومات سعادات غیر سعادات ذاکرال مجتہ دین عزادان حسین جتنے مومن تے ماتنی اس دنیا تو چلے جائیں جوار رحمت جگہ تا فرما خصوصا بی فیصل دے جتنے مرہومین مرہومات جوان صغیر بچیں بچیں پردہ دان چلے گئیں جوار رحمت جگہ تا خصوصا مستاد علیہ کرین قاضی سفدر مولاؤنہ نپاک سہم دے پترانی غلامی دے شاملیت تا فرما درجات بلند فرما قربے آل محمد نصیب فرما اپنے اپنے مرہومین دی درجات دی بلندی واسدے سلوات پڑھو امام دمانہ دی آمد اور سلامتی واسدے سلوات پڑھو اللہ امام صلی اللہ محمد محمد مولاؤنہ نوکری قبول فرما محمد انہ در تورایا قبول فرما بھائی اور انہ در جتنے خرک اخراجات قبول فرما امام دمانہ پڑھو امام دمانہ پڑھو میری سارے سوال سلوات پڑھو امام دمانہ پڑھو محمد انہ در تورایا قبول فرما امام دمانہ پڑھو امام دمانہ پڑھو سلوات پڑھو محمد انہ در تورایا قبول فرما محمد انہ در تورایا قبول فرما امام دمانہ پڑھو امام دمانہ پڑھو امام دمانہ پڑھو امام دمانہ پڑھو محمد انہ در تورایا قبول فرما محمد انہ در تورایا قبول فرما الحمدللہ بہن سونا سونا آہ ہونے سونا بسم اللہ محمد انہ در تورایا قبول فرما اکبار دا سرما دی جھولی جائے اب با دا سر بھین دی جو جملہ آدمک گئی بھین دی گرو بات دی آدمک گئی آدمک گئی بھین دی گرو بات دی تی ڈٹا تینگا کدل بھیرائی آٹھ بارد بات سائلہ آج آج امو انگروج گئی آدمک 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 گئی موسیقی 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 میں چپا نہ دے ہو آنا دیمان دی میرا بھی دی میرا بھی آمین پیو دی کمار دازار چاچا تیر نیل غریب سپا دا دکھل اگلی سنے میری چاچے نال کی تیس کیا لائے بھرکا بھے چپن میں آؤ دیمان سیدہ دنائی بھی ردیلہ شتو بھیڑ تیر کانونے کول دنیا رات روکے چاچے نواد موسیقی کیا لائے بھیڑ کیا لائے بھیڑ جامل کیا لائے بھیڑ جامل ملک ایک ہی انتو چل کے قیامت تک رو دی رویں رووین انہوں جنہوں دھیا نہیں رو سکتے ایک ہی انہوں رووین جنہوں بہنہ نہیں رو سکتے میرا ملک ایک ہی نو ڈکھ ڈے ویدہ کربلا دے پٹھیانا ورنہ ایک ہی اپنے اسے بانگے دیا خوشیہ نال ہمائشہ آباد اور میرے بھائیوں انہوں امام زمانہ خاندان نارشتہ پر دیانا دوستہ بھی راما مطرن نال آباد فرما باروہ کا ہر قدم دے حافظ و ناصروں علم چیزہ آفا فرما آپ نے دارے حسین دے سعیم ان ذکر کرن دی توفیق کرن اور من جملہ سباب سارے بزرگن دے نام اعمال ایتار کے فرما سلوات تجھ ہی آواز میں پڑھو اجالتے میں نماز رکن پورے کا نماز ایک لفظ فضائل دا شکل کسی رج بڑھنا چاہتا بات بڑا شاہ ہے میرے بات جناب پڑھو او جی ایک سلوات نمازی ہے ترہاں کٹھے ہو کے پڑھو سلوات جی کی پڑھنے پہ ہو عبادت وٹیجے مہار جی تسیدہ ناکری 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 بھئی اور اس خاندان نو مولا اپنی امانت رکھے ایک خاندان ہمیشہ مصدر اس خاندان ایک نسل در نسل حسین باسعاد سنا خان پیدا ہونے رہو ہے اور قلصہ ابن مولا جوار رحمت جب بزرگن سارے نال بڑا پیار رکھ دیا دعائیں سارے بخت موجود ہیں حسین باسعاد سنا خان پیدا ہونے رہو ہے اپنا نیٹا سمجھیں بس میں کی میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے بس میں کی میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے لجپال علی کے زہروں کے قدموں میں آتی پھرتی ہے زوار میں اپنی آنکھوں سے یہ مندر دیکھ کے آیا ہوں یہ جنت نجب کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے یہ جنت نجب کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے یہ جنت نجب کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے بات بڑا خطاب سے جبلا صحابہ اللہ انہوں نے اس کو ازادہ علمتہ فرمائے امام زمانہ انہوں نے حفاظت فرمائے یہ جنت نجب کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے خانوال ہے جبڑھتا پھرتی ہے خانوال ہے جبلا صحابہ رہا تو بات میں بڑھتا پھرتی ہے میں جو کچھ اتا ہے میرے تمہیں وہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے یہ جنت نجب کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے گلی جنت نہیں رولی خدا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے وہاں امبیاء کو زواروں کی سب میں دیکھا ہے کھلا کے نور کو نوری صدف میں دیکھا ہے وہاں امبیاء کو زواروں کی سب میں دیکھا ہے مارجی وہاں امبیاء کو زواروں کی سب میں دیکھا ہے میں کیسے بتاؤں مقام شہر علی تواب کرتا ہوا کعبہ نجف میں دیکھا میں کیا بتاؤں مقام شہرِ علی میں کیا بتاؤں مقام شہرِ علی تواب کرتا ہوا کعبہ نجف میں دیکھا بہت بڑا عظیم مجمع جملیاں تو سماعتی بلندی ایک اور ربائی بڑھنا چاہنا جازب نگینِ شدف میں پلتے ہیں گوھر کریا جی گوھر کریا کعبہ نشاہ ورنہ خطیب ہے کتاب نام جازب نگینِ شدف میں پلتے ہیں نظارِ شاہ کی قدموں کی قپ میں پلتے ہیں علی خدا کا وزیرِ خوراں کا ہے لوگو کئی رسول خدا کے نجف میں پلتے ہیں کئی رسول خدا کے کئی رسول خدا کے نجف میں پلتے ہیں میں خانوالج بڑھنا پہ اور نسل در نسل سنا خانہ نے آج بانی ہے سنا خانہ نے آلِ محمد یعنی پوشت با پوشت سرکار دے ذکر کرنا اس خاندان تسانی راضی ہے مالا آگا میں ہمیشہ یہ ذکر پورے خاندانوں نصیب فرمائے ماردی دو سترہ دیکھ شیر پڑھنا چاہنا دو سترہ دیکھ شیر پڑھنا چاہنا دو سترہ دیکھ شیر پڑھنا چاہنا ماردی مجھے عقیدہ توحید کی گنڈا مولا علی دی عظمت سنیے دوسرا اس دور دی عظمت کا ہے تو انہوں نے سنیے شیر پڑھتا پیا مجھے عقیدہ توحید کی دعا تو دیجئے علی کے ہوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں علی کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں مجھے عقیدہ توحید کی دعا تو دیجئے علی کے ہوتے ہوئے میں خدا کو مانتا ہوں شہر پڑھتا پیا بات بڑے عظیم ذہنہ دے سامنے زبانی چھوٹی ہے جملہ چھوٹے سماعت بلندے ایک اور شیر پڑھنا چاہنا ماردی کرتے ہیں سجدہ سوہ زچہ خانہ علی کو ماردی کرتے ہیں دو سترہ اندھا شیریں یہ دا لطف آسی جی میرے پاس سے ویکس ہو میں کی اشارہ کرنے وہ اشارہ ویکس ہو شیری مکمل ہو سی لطفی آسی کرتے ہیں سجدہ سوہ زچہ خانہ علی کو دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو اللہ تاری دن کی درات ہو رہا ہے اللہ تاری ایک جاں ڈیٹ شیر کسید ہے اب بول فرمائے میرے مولا اللہ دی پوری کہنات جتے جتے مومن بیماریں صحت لینے انہوں دستہ میرا بچہ زاکے رہے مولا حسنوں صحت لینے اور بے جنادیا دوائیں میرے ذمہ لگی اب بول فرمائے ایک شیر پر اپنا چنا کسید دا اجازت ہے بات پیارا جا شیر کسید دا پرنا چا سلوات نمازیاں ترہا کٹھے ہو کے پڑھو اللہ مسلم ہر زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہونا ہر زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہونا ہر زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہونا تھوڑی آواز جائیں بھئی اللہ تیرے ہیسے دکھرے آواز تھوڑی جوڑے میں موسیقی موسیقی میں خوش آمد نہیں حقیقت ہے میں کسیدہ لخنہو اچھ پڑھنا بھی موسیقی 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 جسلے بچے تھے واجب ہی نہیں ہوتی میں بنا پیار ہی سواسے رکھ دیا اور میرے استاد انواد دیا کاجی صاحب نے میرے استاد انواد غفاری صاحب ترے اس پتر بہت سریف زاکر بڑھنے سمجھانے گئے انہیں یدوائیں زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندہ جی رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ خدا بھی نہ ہوندہ زمانے دے اندر علی نے جے کعبہ وس آیا نہ ہوندہ ٹھیک ہے نا جی اللہ تعالیٰ بہت پیارہ داکھیں بابا چلیس ایدھر ماری شاہ صغیر اور قسم جا میں ایک باری آکھیں نزاکت خامل میں کہہ زل حجدی حجد ستاوی ہے محرم حجد فینل نہیں کیتا حجد صاحب تیرے میرے عقید فرقے میں عقی میں حجد حسین دا دربار لگو یا زاکران دی سب بڑھنی کل ہوتی ہے میں لینج کھل ہوتا گھل سمجھ آگئی وہ بردہ سورج شاہ جلی سیدھر بہت پیارہ دا اور شریف بامل سیدھر جو میں سیدھوں دے شیر پڑھنا چاہنا شرح نہیں وزات نہیں چونکہ خانوالج پڑھنا پڑھنا میں خوش آمد کروں لانتی میں جنہیں گوالج کسیدہ پڑھنا میں اس انداز میں پڑھنا کسیدہ کوئی ایسی زیر زبر شاد پیش نہیں جڑی شیر لکھی ہوئے تھے خانوالج نہ سمجھ دی جائے نہیں میرا بھی دی رحمت پوتر نحمد پیو غریب پیو دی رحمت پیو امیر دی رحمت پیو سید دی رحمت پیو امتی دی رحمت ہار پیو آس نے دی رحمت پوتر نحمد ہون شیر پڑھنا چاہنا توجہ نہ سنیں کوئی دے کے رحمت دروں ناری آئے کوئی خطر آمد دروں ناری آئے توجہ کریں بھائی توجہ کریں بھائی توجہ کریں اللہ تو نماز رکھ بسم اللہ بسم اللہ ایک سلوات پڑھ دے آلِ محمد آجو کبلا آجو بسم اللہ اللہ علماء دی زندگی در آج فرمائے امام زمانہ حق دشمن نمعفوذ رکھ علماء حق کا دس آیا اللہ کا امتی کائے بھردہ بسم اللہ مار جی ہونتا میرا حق مندے مار جی حق مندے ہونتا میں شیر مکمل قبطی پوتر نحمد ہون شیر توجہ نال سننے کوئی دے کے رحمت دلو ناری آہ ہے کوئی خطر آمد جی بھی سونگاری آہ ہے کوئی خطر آمد جی بھی سونگاری آہ ہے نبی تھی جگاتے پھراک ہے بھائی پھراک ہے بھائی پھراک ہے علی بھی نسونگار نبی تھی جگاتے پھراک ہے علی بھی نسونگار جی مران پہلے سمایا نہ ہوندہ نمانے کوئی بھی آیا نہ ہوندہ بسم اللہ قرآن یا علی مدد یا یا علی مدد یا علی مدد شیئن ہو کیوں کہ ہوتھم یا علی مدد اے بھائی تیری تینو جلاوان واسطے اس آلی تو مدد نہیں مانگ دے ساڑی علی تو بغیر نبدی نہیں تو تیری زد تو اس آلی تو مدد آدم نہ پھتریں محمد اللہ جائی مکرر کی دی مدد اللہ اللہ لائی علی دے زمین اس آلی تو مدد کیوں مگ دے مار جی میری ربان چھوٹی ہے شتر میں ایڈی وڑی پردہ پہ ایڈی وڑی ستر پڑھنا چاہنا اس آنشیہ علی تو مدد کیوں مگ دے کیوں مگ دے ساری مجبوری کیڑی کیوں مدد مگ دے تب جو نار سنے علی روم مجھ کے خوش آیا آگ دا شہابہ دی سنت ادا کر رہا شہابہ دی سنت ادا کر رہا علی تو مدد میں کدی وی نمگ دا علی پوری توجہو کدی وی نمگ دا علی تو مدد پہ راکھیں بی نمگ دا علی تو مدد پہ راکھ بھائی کیوں مدد مدد نمگ دا علی تو مدد حدی بی نمگ دا حضرت عمر بچایا آنہ ہو بی آیا آنہ اللہ بری بسمی اللہ اللہ بس بس ایتنی قبول ہو اچھا پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا اللہ دونو آب اٹھارہ ممبر بھائی اور دنگ بھائی زندگی اللہ دواری زندگی بھائی ضرور حافظ اللہ دواری دنگی در حال فرما دے توجہ حال شیئر سوڑ علی تُو مدد کیوں مگدی بھائی 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 نمگدہ جی حضرت عمر نو بچایا نہو دا زمان تے کوئی بھی آیا نہو دا بس اتنی قادری قبول فرما اللہ دون شیط دے واری نوکری قبول ساری نوکری قبول بس ایک وین سنو مہر شاہ میرا بھائی وین لکھتا مسلط میں جو نہیں وین پڑے پہلے مسلط پھر وین بھائی وین لکھ سنو ایک طاق دے ویچ دو خائد سیاد سنو بھائی ایک طاق دے ویچ دو خائد سیاد تے باؤ آو کی خائد نبھا گئے آ گ بھائی تو گئے میر دے شاہ بھائی وہ تے دندیر سجا دو خائد خائد ہاتھ نہ بھائی ہاتھ ایک تو کدی ویچ دو خائد سیاد تے باؤ آو کی خائد نبھا گئے آگ بھائی تو گئے کہ شاہ بھائی سجا گئے اگلی سنے سنے موسیقی 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 ایک مجلس تا اعلان ہے سولہ ستارہ اپریل بہ مکام سیواللائن آغاز مجلس ایک وجہ جس زوج علامہ غزن فر عباس حاشمی زاکر عامر عباس ربانی زاکر غلام عباس فریدکہ زاکر تقی عباس قیامت اور نوحا خان رضا عباس صاحب کو کیجئے وہ خطاب فرمیتے ہیں ہنتوارے سامنے شارع علی مران نوید رضا نوید صاحب ایک خطاب فرمیتے ہیں انتباد حضرت اللہ ماہ جمیل حیدر عابدی صاحب ایک خطاب فرمیتے ہیں باوازِ بلندر صلوات دعائے تلوے شمسِ امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے وریق قل قجد ابن الحسن صلوات قاو علیہ وعلا آبائی فی عزیز سات وفی کل سات منسا آتے لیل ونہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصرن ودلیلاں وائنن حتاو تسکنہو ارزقتو آن وطمتیو کیاو طویلاو یا رب محمد وآل محمد واجل فرج سلوات ملک بلندہ واسے بڑے تھوڑے بندے نہیں کافی حباب تشریف فرما ہے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے سلوات ملکہ بلندہ واسے پڑے اپنے اپنی نیکیوں اور اپنی اپنی زبان کا خمس ادا کرنے کے لیے جتنا جتنا احسان آل محمد کا محسوس کرتے ہیں کہ مجھو اتنا احسان ہے اتنی بلند سلوات پڑھ دیتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے ہی کوئی نہیں جس کے سامنے ہمارا نام آتا ہے اور وہ سلوات میں کنجوس ہی کرتا ہے جو انسان حق سمجھتا ہے جناب سیدہ کہ وہ سلوات بلند آواز میں پڑے جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شک سلوات نہ پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امباد وقد کالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینت العلم و علی ان بابوہا کائنات کی سب سے مقدس ترین حزتی رشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علم کے دروازے سے آگے ہی شعور اور عقل کی بھیگ مانگنے کے لئے جتنا جتنا غرف آل محمد نے بلند عطا فرمایا ہے کم بس کم اتنی بلند سلوات سارے مل کے پڑے ہیں اجازت ہے ناوکی شروع کی جاتی ہے ایک اجنبی بندے کا پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ موقع ہے اور کافی دیر کا آتے بیٹھا ہوں شاعر بندہ ہوں مہربانی ہے جیب جلکل ڈیوٹی ادا ہوئی ہے میں وہ دیر کے بعد کے بات کروں کافی دیر ابھی وہ اجنبیت گئی نہیں یہی نقصان ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کے بعد اگر بندہ بھول جائے تو حیثیت جو گم ہو جاتی ہے آج جی چاہتا ہے کہ علامہ ذرفکار نکوی صاحب نے بھی خیبر پڑا جنابی انیس پاکستان جنابی شوکر صاحب نے بھی خیبر پڑا آج میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا لکھا ہوا خیبر آپ کے سامنے پڑھوں تو دو مثل تضمین کے پڑھتا ہوں مجھے پتا نہیں ہے میں نہ کوئی ورلڈ کپ ونڈ کرنا ہے نہ میں نے کوئی داد کا میچ جیتنا ہے میں نے ڈیوٹی آل محمد کی بارگمہ عطا کرنی ہے آپ کا مزاج مل جائے تو بہت بڑی بات ہے میں نے کہا میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر شسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر اگر ساؤنڈ والا میری بات اگر سن رہے اگر وہ سن رہے تو میری بات پہ تھوڑا سا عمل کرے کہ کسی اس کو اس ذابطے میں لے کے آئے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کیا پسند رہے ہیں اور آپ بھی اگر مہربانی فرمائیں نوکر پہ اگر ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں عزت آل محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک قدم آگے آ جائیں تھوڑا سا محول بن جائے تاکہ یہ مضمون زائع نہ ہو جائے جی میں ہزار مرتبہ پڑھ دیتا ہوں لیکن جو آل محمد کی مجلس کو زینت دینا چاہتا ہے وہ زینت دینے کے لیے ایک ایک قدم آگے آئے تاکہ مجلس کا محول برکرا رہے سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد کا مقام ذہن میں بلند ہے تھوڑی سی اس کی آواز بھی کھولیے گا میں نے کہا کہ میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر ایک مضمون جب دو بندے پڑ گئے ہوں تیسرے بندے کے لیے ان کے ہٹ سے پڑھنا ہٹ کے اس سے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آل محمد کی بارگاہ ہے میں بھی اپنے کلم کے موتی دیکھنے لگا ہوں کائنات کے نبی نے بعدہ کر لیا میں محمد بعدہ کرتا ہوں کہ چالیس دن کے اندر اندر خیبر فتح ہو جائے گا انتالیس دن دسترخان کے کھلاڑیوں نے لنگر کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیل کے گزار دیئے دوسرے لفظوں میں لنگر کے چھکے چھڑا دیئے انتالیس میں دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گیا انتالیس میں دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گیا خیبر میں شام ہو گئی چالیس میں دن کا غیرت مندرنا پر سورج علی کی بلا کردہ اڑ کے مشرق کی چادر ہٹا کے مشرق کی سرحد سے تلو ہوا سورج کی پہلی کرم نہ دیکھا اب روچڑے ہوئے ہیں کمانے کھچی ہوئی ہیں چیرہ پریشان ہے خیبر کا میدان ہے یا آسمان کی طرح مو کر کے کہتا ہے میرے اللہ تیرے کہنے پہ وہ جو آزمائش والا تھا اسے مدینے چھوڑایا ہوں جتنے نمائش والے تھے سارے ساتھ لے آیا ہوں اب کیا کروں اب آدھے قدرتائی میرا نبی یاد نہیں نبوت کی یونیورسٹی میں ہر نبی کو تو پہلا لیکچر دیا گیا تھا کہ اگر زندگی میں کہیں کوئی مشکل بنی تو مشکل سے گھبرانا نہیں بلکہ اس کو بھولانا ہے جس کا نام مشکلوں کی موت ہے بولو مل کے بولو حیدری توجہ حیدنہ اسے بھولانا ہے جس کا نام مشکلوں کی موت ہے گائنات کے نبی نے مدینے ایک طرف رخ کیا کائنات کے نبی کے یا کتی لب کھلے یا کتی لب نہیں کھلے رحمت کے دو دروازے کھلے رحمت کے لبوں سے یا زیغم المہمنن یا ناصر النبی یا دعفن نوائب یا قبط القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا کہر الودو یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضاء بولو یار واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واقعی خینہ وال کی جو تحریف قاضی صاحب نے کہا تھا نوید بھائی مجمع کی کسرت یا قلت سے نہیں گھبرانا جتنے بھی ہوں گے لیکن اتنے ہوں گے کہ آپ کا لطفائے گا مولا آپ کو خیریت عدا فرمائے کبھی نہ مانگنے والے محمد نے کچھ نہ مانگنے والے محمد نے پہلی مرتبہ اللہ سے علی کو مانگا خیبر کی ہوا نے اپنے نرم و نادک ریشمی بازوں میں کائنات کے نبی کی دعا کو سمیٹھا خیبر کی ہوا نے خیبر سے پرواز شروع کی شہروں سے چلتی قسموں سے گزرتی آگئی مدینے میں وہاں میرا اور آپ کا مولا آرام فرمارا بی بی کی حویلی میں دعا نے دستک دی تیرے مولا نے پوچھا کون ہے مسکر آگی کہتی ہے تیرے بھائی محمد کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئے کوشش کے جاہر بندہ تلاوت کر لے پوری طاقت کے ساتھ آسمان تک بولو توجہ ہے جناب نوکری پسند آرہی ہے کہ نہیں مجھے عباس کی علم کی قسم ہے میں آپ پہ راضی ہوں آپ کا حوصلہ ہے صبح سے کب سے شروع ہیں آپ جو آتا ہے اس کا یہی تقاضہ ہے کہ شاید میرے ساتھ نہیں بول رہے لیکن نوکری ہے آل محمد آپ کو عزتیں عطا فرمائے آپ نے نوکر کی ایک چھوٹے سے بندے کی اتنی عزت افضائی کیلئے پاک بی بی آپ کو عجر عطا فرمائے میں تو دعای کر سکتا ہوں اے آپ کے بھائی محمد کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئے تاریخ گواہ علی جیسے وفادار نے نالائم نہیں پہنے گھوڑے پیزین نہیں رکھی لجام کو درست نہیں کیا تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے گھوڑے کے پاس آئے اپنے رہوار کے پاس آئے اپنے جانور کے پاس آئے اے جانورو ان کے تو جانور تمہاری سمجھ میں نہیں آتے ان کے تو جانور تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تم مالکوں کو سمجھنے چل رہو صدقے کی دوالڈٹی کھا کے علی بادشاہ کے علم غائب پر شک کرنے والے دو ٹکے کے ملا علی اپنے گھوڑے سے آکے کہتے ہیں تجھے پتا ہے نا خیبر میں میرے بھائی پر مشکل کا وقت ہے میں سمجھا ہے نہیں سکا تجھے پتا ہے نا اپنے گھوڑے سے آکے کہتے ہیں تجھے پتا ہے نا میرے بھائی پر مشکل کا وقت ہے مولا مجھے پتا ہے علی بادشاہ فرماتے ہیں فاصلہ بھی زیادہ مولا خبر ہے راستہ بھی لمبا مولا جانتا ہوں فرماتے ہیں ایک جانتا ہے کہتا ہے جانتا ہوں فرماتے ہیں کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے تو مجھے خیبر پہنچا دے گا مسکراغی کہتا ہے مولا ایسے آپ کا پروگرام کچھ اور ہے ناکر کی نیت آج کچھ اور ہے علی باش حرماتے تیری نیت کیا ہے مسکرہ کی کہتا ہے مولا آج میرا جی چاہتا ہے آپ فاصلے واصلے چھوڑ دیں راستے واصلے چھوڑ دیں آج آپ صرف اتنا پتہ دیں آج آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے ترے کر بولو توجہ ہے توجہ سینے کی تاکر لگا گیا توجہ ہے اللہ کرے گنگا ہو کے جائے جو جواب نہیں دیتا بلند آواز سے ہاں توجہ ہے توجہ ہے کیا بات ہے باقی زاکروں کی نگری ہے باقی کوئی آل محمد کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ پہ لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں تھکے تو نہیں آپ مجھے ہی بات آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں لے آؤں زندگی لکھ کے اس ٹام پیپر میں اس بندے کو دے دوں گا جس کے دل میں علی کی ویلا موجود ہے علی کی بستی اس میں علی کی ویلا بستی ہے وہ علی کے جزائل کا جملہ سن کے زمین پہ قرار پا جائے لفظ کہا کہ آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں لے آؤں مسکرائے کے فرماتے ہیں ہے تو آجا کے ذات کا گھوڑا دعوے اتنے اتنے بڑے کر رہا ہے مسکرائے کے کہتا ہے مولا یہ بھی تو دیکھیں میں آپ کا گھوڑا ہوں کسی بھگوڑے کا گھوڑا تو نہیں آہاں آہاں کیا کہنے ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں میں آپ کا گھوڑا ہوں کسی بھگوڑے کا گھوڑا نہیں ہوں فرماتے ہیں چلے گا مسکرائے کے کہتا ہے اگر آپ کرم فرماتے ہیں میں اڑ بھی شکتا ہوں بیسے کائنات جانتی ہے میں رہوار کس بادشاہ کا ہوں میں رہوار کس بادشاہ کا ہوں علی بادشاہ قریب آ کر تھپکی دیکھی یہ نصر تھی شائری شروع ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تو بھی کررار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں دیکھتا ہوں خانے والے کتنی شاعری کو سنتے ہیں پھر مسکلاگی کہتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کردار ہوں تُو بھی کردار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے چند بندے سمجھیں تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل قرآن میرے سر پہ ہے اب باس علمدار کے علم پہ میرا ہاتھ ہے ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے جو آل محمد نے عطا کیا ہے علی باد سے اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کردار ہوں تُو بھی کردار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے یہ تیار جعفرے تیار والا تو یہ علی فرے تیار کہتے ہیں پروں والے کو لیکن اگلے مصرے میں میں نے ایک اور تیار کا استعمال کیا ہے آپ نے اس کا لطف لینا ہے فرماتے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کردار ہوں تُو بھی کردار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے آپ تھک گئے نہیں آپ کا قصور نہیں ہے آپ تھک گئے صبح سے اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں جس کے دل میں علی موجود ہے اور وہ تھکا نہیں ہے اپنی ماں کے دودھ کی حلالی ہونے کی زمانت دینے کے لیے اپنے پیشواں کو خراج پیش کرنے کے لیے سلمان مزاج بن کے نعرہ ہے حیدری توجہ ہے جناب فرماتے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تُو بھی کررار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل جو اداکاری دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں جو لفظ سننے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے میرے دامن میں بہت کچھ ہے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تُو بھی کررار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے جب موقع ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا کسیانہ سبن کے علی کے قدموں پر سر رکھے علی کا گھوڑا مسکرہ کی کہتا ہے مولا دھوپ کا روپ بہروپ محبوب گر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہواساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا تھا نہیں طبیعت نہیں چاہ رہی میرے ساتھ بولنے کو تو جو ہے جناب مل کے بولا حیدری جاگو نا جاگو نا جاگو بیدار ہو کے دونوں ہاتھ برند کر کے نعرہ حیدری قاضی صاحب آپ نے تھل ہے تھل جہاں پہ سکول بھی نہیں جہاں پہ کالج بھی نہیں جہاں پہ نیٹ بھی نہیں وہ قاضی صاحب سامنے کھڑے یہی مضمون میں نے پڑا ان سہرا نشینوں نے وہاں پہ جو دھمال ڈالی وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا اللہ جانے خانے وال جیسے پڑھ لکھے شہر میں اس لفظ کی قدر کیا ہوگی کہتا ہے دھوپ کا روپ بہروپ محبوب گھر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو کہتا ہے راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل خوش آر مل کے یاد نا 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 ملتان سرکار شمز کی نگری کے قریب بہکے کلمدر کے نارے کی توہین کمز کم مجھے گوارہ نہیں ہے جو کلمدر کا گھاتا دم دم دکلال کلمدر وہاں وہاں توجہ ہے جنب توجہ ہے جنب مالا آپ کا سلامت رکھے یہ کہتا ہے دھوپ کا روپ بہروپ محبوب گر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو کہتا ہے راستے منزلوں میں بدل جائیں گے کہتا ہے راستے منزلوں میں فریش ٹیم تھپ پڑ گئے راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب جوا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو فرماتے ہیں نہیں جیسے میں کہوں گا بیچے چلے گا علی کے گھوڑے نے کان کھڑے کیے تیرے میرے مولا کی لب کھلے جن کو شاعری سننے کی عادت ہے فرماتے ہیں میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پتہ نہیں ہے تو وجہ نہیں فرما رہے فرماتے ہیں میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر منت کر رہا ہوں جاگنا جاگنا ذرا اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہکشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر فرما دے تیرے پہلے قدم کو فلک چومرے دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر تیرے پہلے قدم کو جلی شاہدی تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر کہتا ہے مولا بس اتنی سی بات ہے فرماتے ہیں نہیں جو بندہ اپنا بولوں گا میں سمجھوں گا جانبوت کے میرے ساتھ ریاض کر رہا ہے مسکنا کے فرماتے ہیں نہیں تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا مہدہ توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب بہباد مہربانی ہے بہباد سلام شکریہ مہربانی ہے توجہ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا بس تھوڑا سا رہ گیا توجہ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو توجہ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو توجہ ہے آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو کوئی ایک سواری نہیں کھڑی میکائل کھڑا ہے اسرائیل کھڑا ہے دردائیل کھڑا ہے رفرف ہے براک ہے تخت تاؤس ہے تخت بلکیس ہے ہوا ہے کذا ہے قدر ہے سامنے علی کا گھوڑا ہے بات ہو رہی ہے علی اور علی کے گھوڑے کی علی نے کہہ بھی دیا ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مسکرہ کی کہتا مولا کائنات سن رہی اب ہم اپنا تعرف نہ کرواؤں علی بادشاہ فرمات ہے تعرف کروا سر رکھا علی بادشاہ کے قدموں پہ کنکھیوں کے ساتھ اپنے شریک جبریل کو دیکھا اپنے شریک جبریل کو دیکھا کنکھیوں کے ساتھ اپنے شریک جبریل کو دیکھا اس کی طرف دیکھ کے مسکرہ کی کہتا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں پہ تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میرے آج کی رات ہے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی آج اوقات ہے میں کسی آج کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے مہربان ہے بولو واہ با واہ با واہ با اتنے بے وزن اور بے لین آرے کیا بات ہے سبحان اللہ خانوال اور جاکروں کے نگل آسمان تک آواز جائے بولو مہربانی ہے مہربانی ہے امام عزت عطا فرمائے پنجتن پاک اپنی امان میں رکھیں بس بہت زیادہ میں نے پڑھ لیا وقت بھی بہت زیادہ ہوگی زاکر بن کافی موجود ہیں ماتم بھی آپ نے کرنا ہے صرف ایک مسدس پڑھ کے علی کو علی کے رہوار کو اڑتا ہوا دکھانا چاہتا شاعر وہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی بات کا تذکرہ کرے تو وہ اس میں نظر آئے مثلا کہ جنگ پڑھ رہے تو وہ نقشہ ایسا ہونے چاہیے کتنا لواریں چمکتی نظر آئیں نیزے چٹختے نظر آئیں سپاہی اہد کے پہاڑوں پہ بھاگتے نظر آئیں پھر پڑھنے کا لطف ہوتا ہے کہا کے لفظ کہے کہ میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں پہ تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی آج اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے قاضی صاحب مجھے موجزے کی توقع ہو سکتی ہے اس مصرے پہ مجھے داد کی توقع نہیں ہے لیکن اگر داد ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا میرا موجزہ ہو گیا اس بزم میں مسکرہ کیا علی کا گھوڑا کہتا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے کہتا تیرا رہوار ہوں تیرا رہوار ہوں تیرا رہوار ہوں حکم دے یا علی عرش کی انتہا تیرے قدموں میں ہو خیر خیبر پہنچنا تو مشکل نہیں صدرات المنتحا تیرے قدموں میں مولانا نظر ابت سے بچائے پنجتہ نے پاکی تنی ذہین سماعتوں کو اپنی امان میں رکھے جزکالی امامہ ملکہ بولے حیدری توجہ ہے جناب بس آخری مسجد سلام اے تیرا رہوار ہوں حکم دے یا علی عرش کی انتہا تیرے قدموں میں ہو خیبر پہنچنا تو مشکل نہیں صدرات المنتحا صدرات المنتحا تیرے قدموں میں ہو علی نے اپنے گھوڑے کو دیکھ دیکھے کہتے ہیں اچھا تیرا یہ ارادہ ہے تو علی نے اللہ کا ارادہ بن کے ہوئے 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 علی نے اللہ کا ارادہ بن کے پہلا قدم اٹھایا کائنات کا سر چکر آیا علی نے دوسرا قدم اٹھایا زمین و آسمان میں زلزل آیا علی نے تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی علی نے چوتھا قدم اٹھایا عیسیٰ نے چوتھا آسمان علی کے قدم چومنے کے لئے چھوڑا علی کا بائیں قدم رکاب میں ہے قرآن نے یاسین پڑھی علی زین پہ آئے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا قرآن علی کو پڑھ رہا ہے کہ علی قرآن کو پڑھ رہا ہے واہ 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 میرے کے بولے حیدری سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو علی کے رہبار نے جب دیکھا کہ علی خیبر شکن بن کے سوار ہے تب جو ہے آخری مسدس ہے حلفہ قطعہ ذاکری جمعہ نہیں آخری مسدس سلام علی بادشاہ کا پروٹوکول انچارج میں نے کیا کہا ہے علی بادشاہ کا پروٹوکول انچارج ہونے کی حیثیت سے علی کا گھوڑا مسکرہ کی کہتا ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گئے مرتضہ اوے 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 یار یہ سمجھے انہیں میرا سلام ہے مسکرہ کی کہتا ہے علی کا گھوڑا اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گئے مرتضہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دھنو میں کروں موجزہ رہ گزر تو ٹھہر جائے ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا مچل کے کہتا ہے اے کھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی تم توجہ نہیں فرمارے علی کا گھوڑا مسکرہ کی کہتا ہے اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میں جاہلوں میں نہیں پڑھ رہا قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں اے گھڑی علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے نبی پیمبر کیوں میرے پاؤں پکڑ لیں ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لیں ذرا راستہ اگر علی کا گھوڑا اڑتا ہوا نظر آئے جس کو آئے جتنا آئے وہ اتنا بولے بات میری اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں علی موجود ہے مسکرہ کے علی کا لہجہ اختیار کر کے علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہے جاگنا تمہیں حسین کا باستہ جاگنا کہتا ہے سانس رک جا ذرا سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے پچھلے سم گھوڑے کہتے ہیں چار سم دو آگے دو پیچھے کھڑائے مدینے میں جانائے خیبر میں علی نے حکم دیا کہ آنکھ کھونو تو خیبر کا میدان ہو یہ کہتا ہے سانس رکھ جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں مالا اب حکم دیں اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ ہیں انتوارے سامنے قبلہ و کعبہ واجب الاترام علامہ جمیل حیدر عبدی صاحبہ و کراچی ایک خطاب فرمیسن مرتضیٰ کمبر عفش خفورہ علی عمران جعفری نواب عارف ڈنڈو خدا بشک اثر اور سید محمد حسین شاہ صاحب مجود ہیں اوپرسن سارے حضرات اپیل ہے کہ آخر دوت ماتمی سنگتاں دولت پور یارو والا مرکزی مہم بارگاہ گیارہ بلاگ اور سپہ اہل بیت پرانا خانے وال او ماتم کرسن گڑ مراجہ اووی ماتم اور شبیع زلجنہ سید محمد حسین شاہ صاحب برامت کرسن مل کے سارے حضرات بلند آواز ناد سلوات پڑھ لوں علی بھائی انہوں گزارشے کے آئیں اور میک سیٹ کریں زراکھ مل کے سارے حضرات بلند آواز ساہاً 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 مل کے سارے حضرات لے مجھے ٹھین لے محمد حسین مل کے سارے حضرات بلند آواز موسیقی مولا پاک کے جلد ظہور کے لیے بلند ہو کے سلوات پڑھو قبولیت مجلس پاک کے لیے بلند ہو کے سلوات پڑھو اعوذ باللہ ہی سبی علیم من ایک شیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن علیہ رسول المسدد والنبی المعید والمحمود الاحمد رسول السقلین والجد الحسن والغسین ابل قاسم محمد وعلا وزیرہی وبد عمہی اللذی عصد اللہ ہی الغالب صاحب المفاخر والمناقب امام ہی المشارک والمغارب زینت المسجد والممبر فاتح الاحد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن عبی طالب وعلا علیہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ ادائہم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تبارف و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحقیم قولوه الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف اللہ امیم زالق الكتابو لائبا فی خدا للمتقین بلند ہوکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پوری قوت ایمانی سے نعرہ حیدری دوستو ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے کریچی سے لے کر پنجاب تک کبھی بھی پوری زندگی کی خطابت میں ضعیف بات ممبر سے نہیں کی ہے ممبر پہ آ کر ضعیف باتیں ضعیف روایتیں وہ لیا کرتے ہیں جن کے ہاتھی ضعیف ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور مجھے حق ہے کہ میں اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان دوں اب مجھے آپ کے عقیدوں کی زمانت نہیں نہ میں آپ کے ذرف کا زامن ہوں میرا علی جتنا بلند ہے میں نے قرآن میں سے وہ علی دینا ہے کہ جو مدینہ کی گلیوں میں سلمان اور کمبر نے پیش کیا ہے میں سجدوں میں علی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں میں قلم کی نوک کے نیچی علی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں میں ملہ کے فتوے میں علی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں میں علی کو وہاں تلاش کرتا ہوں جہاں محمد بول رہا ہے یا بطول بول رہی اتنا ہے بیدار ہونا ہے بھئی اتنا ہے بیدار ہونا ہے جتنا علی بلند ہے اتنے ذہنوں کو بلند کر لو بہت تیزی کے ساتھ میں خطابت کرنے جا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے سنا غزنفر تونسی صاحب کو سنا اور جتنے بھی علماء زاکرین قابل احترام آئے سب کو سنا سنیے آپ کا حق ہے سننے کا لیکن یاد رکھو کہ جو علی ہے وہ شاید ابھی تک کسی نے بولا ہی نہیں ہے اتنا بھی بیدار ہونا میرے دوستو جو علی ہے علی فتوہ میں نہیں ملا کرتا علی کو قلم کی نوک کے نیچے نہیں ملا کرتا دوستو اور یاد رکھو میرا حق ہے کہ میں آپ کو یہ ہدایت کرتا چلا جاؤں یہ تلقین کرتا چلا جاؤں یہ وسیعت کرتا چلا جاؤں کہ چوکوں میں کھڑے ہو کر ان بدبختوں کو تلقین نہ کیا کرو کہ تم علی کا نام اپنی زبان پر لو جن کی زبانیں اور دل نجس ہوتے ہیں وہاں علی نہیں آیا کرتا لیکن میں بہت آہستہ پڑھنے کا عادی ہوں نجس قلب میں علی آئی نہیں سکتا نجس زبان پر علی آئی نہیں سکتا تو جس کی زبان ہی نجس ہوگی اسے کیا پتا کہ علی کیا ہے جس کا دل ہی نجس ہوگا اسے کیا پتا کہ علی کیا ہے میرے دوستو علی پوچھنا ہے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں بطول سے پوچھا کر علی پوچھنا ہے تو کمبر سے پوچھا کر کہ علی کیا ہے کمبر میں ساختہ مدینہ کی گلیوں سے نکلتا ہوا گفہ کی گلیوں سے نکلتا ہوا آ رہا تھا کہ کمبر نے ایک دفعہ دقل باب کی ہے اندر سے بطول کی کنیز فضہ نکلی ہے کہا کہ کمبر کہاں جا رہا ہے کمبر نے کوئی بات نہیں کی کمبر نے کہا فضہ اتنا بتا کہ میرا علی کہا ہے فضہ نے سر کو چھٹکا دیا ہے چھٹکے کا جا دیکھ تیرہ علی چھٹے آسمان پر فرشتوں میں روٹیاں بانٹ رہا میں اس علی کو پڑھنے کا عادی ہوں میں ضعیف علی نہیں پڑھا کرتا کہ علی سجدے کر رہا ہے دیکھو دوستو میں حق ہے کہ میں ممبر رسول سے ابھی قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے پڑھوں گا میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے سترہ اور سولہ اور سترہ کو پھر میں نے خانے وال میں مجلس پڑھنے آنا اگر کسی کو اتراز ہوگا تو اس کا حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے میں اسے بتاؤں گا اس لیے کہ میرے علی نے ممبر کی بلندی پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا تھا میں نے اس علی سے علم کی خیرات مانگی ہے کسی مولوی سے کسی مدرسے سے میں نے علی کو نہیں مانگا ہے رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کے میں نے علی کو کہا علی بتا کہ تُو کیا ہے علی نے مسکرا کر مجھے بتایا ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں ممبر کی بلندی پر بیٹھ کر علی نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا سلونی سلونی قبل انتفقدونی توریت والے آؤ توریت سے بتاؤں گا زبور والے آؤ زبور سے بتاؤں گا انجیل والے آؤ انجیل سے بتاؤں گا قرآن والے آؤ قرآن سے بتاؤں گا نلائکو تمہیں پتا ہی نہیں چلا پھر کہہ دیتے ہو سب برابر ہیں علی نے یہ جب دعویٰ کیا تھا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا علی نے قرآن کا عالم بن کر دعویٰ کر کر بتایا وہ اور ہوتے ہیں جنہیں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا کر سارے برابر نہیں ہوا کرتے سارے جیسے تو نہیں ہوا کرتے میرے دوستو میں نے علی کی خیرات علی کو میں نے اس ممبر سے لیا ہے جو اتنا بلند ہے ذہنوں کو بلند رکھو گے میں آپ کو وہ علی دوں گا میں نے قرآن سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلآمین ذالق القتاب ذہنوں کو بلند توجہ دامنے وقت میں کنجائش نہیں ہے چونکہ میں نے واپس چلے جانا ہے کراچی سولہ سترہ کو پھر آؤں گا دو دن انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا لیکن جتنا وقت ہے اتنا ذہنوں کو بلند کر لو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا علی فلآمین ذالق القتاب لارے بافی اللہ کہہ رہا محمد و آل محمد وہ کتاب ہیں کہ ان میں شک نہ کرنا آپ نے فقط اتنا سن لیا اور میں نے اتنا بیان کر دیا مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس کے بعد لوگ فتوے سادر کرتے ہیں کہ ہم نے علوم کر دیا مبالگہ کرتا علی کو نعوز باللہ اللہ کہہ دیا گدا ہے وہ انسان جو ممبر پر بیٹھ کر علی کو اللہ کہے میں اللہ کی تعریف کے لیے ممبر پر پہلے یہ جملہ پیش کرتا ہوں پھر اپنے گفتگو بیان کرتا ہوں اس لیے کہ کم ظرف والا میری گفتگو سننے کے بعد یقیناً یہ کہے گا کہ عابدی صاحب قاضی صاحبان نے بلوائے تھے علی کو اللہ کہہ کر چلے گے لیکن پہلے سن لو کہ پہلے میں توحید کا تعریف کروایا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کتنا بلند ہوگا کتنا عالی ہوگا جسے علی سجدے کر رہا ہے بات سمجھ میں آرہی میری دوستو تاکہ میرے جانے کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کی توفیق نہ ہو یہ نہ کہیں کہ بھی عابدی صاحب آئے اور انہیں آنکہ کہہ دیا کہ علی اللہ ہے دیکھو دوستو میں نے علی کو اللہ نہیں کہا اور نہ مجھے حق ہے کہ میں ممبر رسولز پہ بیٹھ کر علی کو اللہ کہوں یہ اور بات ہے کہ اللہ کا تعریف علی نے کروایا ہے اور بات ہے کہ اللہ کا تعریف علی نے کروایا ہے میں آیتِ قرآن کی پڑھوں گا نتیجہ آپ نے دینا ہے کسی نے پوچھا شاہ شمس تبریز سے کہ اللہ کیا ہے شاہ شمس تبریز نے فوراً آیت پڑھی یہ توجہ ہوالعول ہوالآخر ہوالظہر ہوالظہر ہوالباقین جن کے ذہنوں میں علی ہے میں اسرار پڑھنے گا رہا ہوں میں علی وہ نہیں پڑھوں گو جو کتابوں میں لکھا ہوں میں کتابوں والا علی نہیں پڑھتا مجھے ایک سال ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی لائبریری کے دروازے بند کر دی ہیں میں کتابوں والا علی نہیں پڑھا کرتا کہ شخم مادر میں علی آئے اور قابعہ کے قریب گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا وہ علی ہے ہی نہیں میرے نزدیک علی کیا ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں علی کسے کہتے ہیں میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ شاہ شک طبرے سے کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کیا ہے کسے کہتے ہیں کہ ہوالاولو ہوالآخرو ہوالزاہرو ہوالباطنو وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے کسی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ شاہ شمز بترائے گا کہ ظاہری طور پر اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے تو تو کہہ رہا گیا ظاہری طور پر بتائے گا کہ وہ اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے شاہ شمز تبریز نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے دیکھ کر گا بڑاش کر لے گا میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے اس نے اپنے قلب پہ ہاتھ رکھا ہے دل پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ کہ پساغتا شاہ شمز تبریز نے کہا میرے علی کا غلام کمبر یہ کہا کرتا ہے علی کی فضیلتوں کو ہر ایک کے سامنے نہ رکھنا اس لیے کہ بہت سے کلیجے اور دل علی کی فضیلتوں کو سن کر پھٹ جاتے ہیں بہت سے کلیجے بہت سے دل علی کی فضیلتوں کو سن کر پھٹ جاتے ہیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ سن تو نے پوچھا کہ اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے بے ساکتا شاہ شمد تبریز نے کہا علی اولو علی آخرو علی ظاہرو علی باطنو یہ کہا علی اولو علی آخرو علی ظاہرو علی باطنو جیسا تم پہ سختہ چاری ہوا ہے سننے والے پہ بھی ایسا ہی سختہ تھا جیسا تم پہ سختہ آیا ہے سننے والے پہ بھی ایسا سختہ تھا شاہ شمد تبریز نے دوسری لائن پوری کی ہے علی عابد و معبود علی بود علی ہی اول ہے علی ہی آخر ہے علی ہی ظاہر ہے علی ہی باطن ہے علی ہی عابد ہے علی ہی معبود ہے علی ہی معبد ہے علی ہی معبد ہے علی اول تھا میں نے قرآن سے سیکھا تھا علی آخر تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی ظاہر تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی باطن تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی عابد تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی معبود تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا لیکن معبد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں شب تاریخ میں میں نے علی سے بھیک مانگی ہے کہ مولا مجھے بتا یہ معبد کسے کہتے ہیں مین آن بے دال معبد اس میں مقان ہے یعنی وہ جگہ جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اسے معبد کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا فوراً آیت نازل ہوئی ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی لا علم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک پھر کسی موقع پر پڑھوں گا کہ مسجد حرام سے کیسے چلا تھا مسجد اقصہ پر کیسے پہنچا تھا بس اتنا سن لو کہ معبد میری سمجھ میں اس وقت آیا تھا جب کسی مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کر کسی نے محمد سے پوچھا تھا کہ اے محمد تو آسمانوں پر گیا مسجد حرام سے آسمانوں پر پہنچا مسجد اقصہ پر سواری کا ہمیں پتا نہیں وہ مسجد اقصہ کیسی تھی مسجد اقصہ کیسی تھی تیری سواری کیسی تھی تیرے ساتھ کون تھا محمد نے تین جملے کہے ہیں معبد میری سمجھ میں آگیا ہے رسول وہ ہے جو اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی خدا نازل نہ ہو جائے رسول کے وہ لب ہلے ہیں جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے محمد نے بتایا کہ مسجد حرام کون ہے مسجد اقصہ کون ہے علی کا ہاتھ پکڑا ہے فضا میں بھلند کیا ہے بھلند کر کے کہا سیر تو من علی بے علی الہ علی میں علی کے پاس سے گیا تھا میرے ساتھ علی تھا جہاں جا رہا تھا وہاں بھی علی بھلند کیا کرو کہ تمہارا پیشوہ علی ہے ناز کیا کرو کہ تمہارا رہنما علی ہے شک نہ کیا کرو علی کے اوپر مذہب کبھی نمازوں میں شک کرتے ہو کبھی ازانوں میں شک کرتے ہو کبھی قلبوں میں شک کرتے ہو شرم آنی چاہیے جو اپنی نمازوں میں علی کو نہ رکھے تعجد کی بات ہے ویسے کہہ دے تو بھائے بسم اللہ علی ہے یا کنابدو یا کنستائین علی ہے حضرت سراط المستقیم علی ہے چندت جہنم باٹھنے والا علی ہے چندت میں لے جانے والا علی ہے نماز میں آجے تو فوراں کہہ دے تو نماز باقل ہو جاتی ہے یاد رکھو کہ یہ ساری صفتیں اس خدا نے علی کو عطا کی تھی خدا خدا ہے علی علی ہے اب مجھو اس حدیث کا سہارہ لینا پڑے گا جن کے ذہن جو ہیں وہ رکے پڑے ہیں کہ کمبر نے علی سے پوچھا تھا کہ مولا ہمیں بتائیے کہ وہ خدا کیسا ہے یاد رکھا کرو کہ کمبر ہمیشہ علی کے سرار گھونڈتا تھا اور ایک مرتبہ نہیں گھونڈے ہیں اس وقت کو یاد نہیں کیا یا کمبر گھونڈتا رہا ہے یا سلمان گھونڈتا رہا ہے بے ساکتہ جو محمد نے اشارہ کر کے نادی علی پڑھ دی تھی اور بے ساکتہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی نے آج بتا دیا کہ محمد اسمت سے آئیں گے علی اسمت سے آئیں گے علی اسمت سے آئیں گے علی اسمت سے آئیں گے وہ جو مانگے گا اسے عطا کر دوں گا بے ساکتہ یہ کہہ کہ نبی چھپ کیے تھے سلمان دھوڑتا ہوا ہے ہاتھوں کو جھوڑا کہ یا رسول اللہ وہ دیکھی علی آ رہے ہیں وہ دیکھئے سامنے سے علی آ رہے ہیں علی آگے سلمان نے نبی نے بلوائے سلمان میرے قریب آؤ سلمان قریب آئے بس سلمان مانگو کیا مانگ رہے ہو کیا چاہیے تھی کس چیز کی ضرورت ہے سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے دو تاریخی جملے کہیں سلمان نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس آپ کی نبوت اور علی کی ولایتوں سے اور کچھ نہیں چاہیے جس کے دامن میں محمد کی نبوت آجائے علی کی ولایت آجائے وہ غریب نہیں ہوا کرتا اس کا قیدہ سلمان کا قیدہ ہوا کرتا سلمان مانگو کیا مانگ رہے ہو کیا چاہیے سلمان نے کہا میرے پاس آپ کی نبوت ہے علی کی ولایت یہ کہہ کہ سلمان مسکرہ تمہیں واپس آئے علی نے مسکرہ کہ سلمان کو دیکھا سلمان مانگ کیوں نہیں رہے کہا یا علی رسول نے کہا تھا کہ جو بشارت دے گا کہ علی اس طرف سے آ رہے اس طرف سے آ رہے اس طرف سے آ رہے پھر تم نے کہاں سے کہا میں نے کہا علی وہ دیکھی علی آ رہے کہا جو پھر جا کے مانگو کہا آپ کے علاوہ مجھو اور کچھ نہیں چاہیے لیکن مرتبہ علی نے مسکرہ کے کہا سلمان جب نبی آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو اللہ نے ستر ہزار ہجابات رسول کو دکھائے تھے جا کہ کہ رسول جو ستر ہزار ہجابات میں سے سب سے چھوٹا ہجاب ہے نا وہ ہمیں دکھا گئے ستر ہزار آپ تو فقط یہاں تک آ کے سنتے ہیں کہ علی کو کلمے میں رکھیں نہ رکھیں علی کو نماز میں رکھیں نہ رکھیں علی کو درود میں رکھیں نہ رکھیں یہ بڑی بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں کہ علی کو ابھی تک ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ علی کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے تو میرے دوستو کہا علی نے کہ جاؤ اور کہو کہ جو ستر ہزار ہجابات ایک ہجاب نہیں اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہجاب ہے ہمیں وہ دکھا دیجئے اب رسول مسکراتے اور سلمان مسکراتے ہوئے گئے ہاتھوں کو دور کے گئے یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہاں سلمان مانگو کیا چاہیے کہاں یا رسول اللہ جب آپ شبہ محراج علی کو اپنے بستر پر سلا کر گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے سر تو من علی بے علی علی کہ میں علی کے پاس سے گیا تھا علی کے پاس گیا تھا میرے ساتھ علی تھا وہاں آپ کو اللہ نے ستر ہزار ہجابات دکھائے تھے ان ہجابات میں سے یہ سب سے چھوٹا ہجاب ہے وہ ہمیں بھی دکھا دیجئے اب ایک مرتبہ رسول نے سلمان کے چہرے کو دیکھا مسکراتے کہاں سلمان یہ تو نہیں بول رہا ٹھہرہو اسی مقام پہ رکے رو اسی مقام پہ مجھے حق ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھوں اور دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بھڑھ جاؤں دوستوں کبھی تم نے غور کی ہے سورہ الحدیث جا کے پڑھا کریں بہت تیزی سے بول رہا ہوں اتنی تیز خطاب کرنے کا میں عادی نہیں ہوں سورہ الحدیث میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں شیعہ سنی بھائی جو بیٹھوئے ہیں ترجمہ ان سے مانگوں گا پھر کسی وقت میں آؤں گا مجھے اس کا ترجمہ دھونڈ کے رکھیے گا اگر یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کی تلوار اور میرا سل ہو سکتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّا عَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْسُنِ شَدِدٌ وَمُنَعْفُ لِلنَّاسِ مَيْعَلَمَ اللَّهُ مَيْنْسُرُهُ وَرْرُسُولَهُ ایک توجہ فرمائی یہ آیت ہے سورہ الحدیث ہے مَيْنْسُرُهُ وَرْرُسُولَهُ بِالْغَائِبِ اللہ کہتا ہے میں نے لوہا نازل کیا اس میں لوگوں کے لئے فائدہ ہے بہت سارا فائدہ ہے کیوں وہ نازل کیا اللہ کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے وہ کون ہے جو مجھو خدا کی مدد کرتا ہے مَيْنْسُرُهُ جو میری مدد کرتا ہے وَرْرُسُولَهُ اور میرے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغائبے نظر نہیں آتا ممبر کی بھلندی پر بیٹھ کر نبی کے چہرے کو دیکھ کر علی نے کہا تھا ہے محمد ناز کیا کر میں وہ علی ہوں کہ جس نے تیری ظاہری بھی مدد کی ہے چھپ کے بھی مدد تو کون ہے وہ جس کے لئے اللہ نے لوہے کو نازل کیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری بھی مدد کرتا ہے اور میرے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور دوستو ایک مقام پہ ٹھہریئے گا اور آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس بات کو جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جنگ اہد ہو رہی تھی میں جنگ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں چونکہ جنگ اہد جنگ بدر بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں جنگ ہو رہی تھی کہ ایسے میں ابو دجانہ رسول کا جید صحابی ہے متفقہ لےہ صحابی ہے شیعہ سننے مانتے ہیں ابو دجانہ دھوڑتا ہوا آیا اور آکر کہا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوڑ گئی ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے میرا رسول پھلنگ ٹیلے پہ کھڑا تھا ایک مرتبہ مسکرا کر زینے کی زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے ایک شاخ ملی شاخ ہاتھ ملی اور کہا یہ لو ابو دجانہ تلوار پھر بھی کہتے ہو کہ یہ رسول ہم جیسا ہیں اٹھانے کے بعد کہا یہ لو ابو دجانہ تلوار کہا رسول جانتے نہیں تھے یہ شاخ ہے ابو دجانہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ شاخ ہے بس ابو دجانہ کے ہاتھ میں وہ شاخ آئی تو تلوار بن گی رسول کی دی ہوئی چیز جو لب ہیں نکلے ہیں تو مجھے کہنے دے گی جسے رسول نے لانت اللہ کہہ دیا تو پھر قیامت تک لانت اللہ رہے گا جب رسول نے شاخ کو کہہ دیا تلوار وہ تلوار بن گی اور جسے لانت اللہ کہہ دیا وہ قیامت تک لانت اللہ رہے گا تو لانت کا ایک حق ہے کہ نام لے کے لانت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے علی کے دشمنوں پہ لانت کر دیا کرو دشمن کسی بھی روپ میں ہوگا لانت دھونڈتی دھونڈتی وہاں تک کون جائے اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نام کی نشان کہیں کہ فلان 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 پہ لانت ہے یہ لو ابو دجانہ تلوار تلوار آئی ابو دجانہ دھوڑتے ہو جا رہا تھے کہ علی راستے میں ملے کہ ابو دجانہ کہاں سے آ رہے ہو کہا رسول نے مجھے تلوار دیئے مجھے تلوار میری تلوار ٹوڑگئے تھے یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوڑ گئی ہے نبی خاموش یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوڑ گئی ہے نبی خاموش کہ یا رسول اللہ وہ شاخیں پڑئی ہیں ابو دجانہ کو اٹھا کے دیا مجھے شاخ اٹھا کے نہیں کہتے یہ لو علی تلوار ایک مرتبہ وہ لب ہلے جو بغیر بہی کے نہیں ہلا کرتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھا ہے چہری کو دیکھے کہا کہ علی ابود جانہ میری طرف سے لڑ رہا ہے تو میری طرف سے نہیں لڑ رہا تو اس کی طرف سے لڑ رہا ہے میں نے سورہ الحدیث پڑھی اور میں وہی پہ کھڑاؤں کہ رسول جو ہے نا کچھ دینے جا رہے ہیں سلمان کو کچھ دکھانے جا رہے ہیں تو پہلے ٹھہرو یہ تو لیتے چلے جاؤ کہ کہ علی یہ جو جنگ لڑ رہا ہے نا ابود جانہ یہ میری طرف سے لڑ رہا ہے اس کی تلواریں ٹوٹیں گے تو میں دوں گا ان کے ہتھیار ٹوٹیں گے تو میں دوں گا چونکہ یہ میری طرف سے لڑ رہے ہیں تو میری طرف سے لڑنے نہیں آیا تو اس کی طرف سے لڑنے آیا تیرہ ہتھیار ٹوٹے گا تو وہ دے گا پس یہ کہنا تھا کہ ہاتھ اپنے ندا گونگی ہے جبرائیل دیر نہ کر دیر نہ کر جلدی سے لے یہ تلوار اور یہ کہتا ہوا جائے شاہِ مردان شیرِ جزدان قوتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صائفہ الا زلفکار جبرائیل مسکراتا ہوا آ رہا ہے زلفکار ہاتھ میں ہے نبی کے ہاتھ میں آکے زلفکار کو دی ہے بے ساکتا نبی نے وہ تلوار علی کے ہاتھ میں دیکھے کہا علی اللہ کہہ رہا ہے میدانوں میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ علی ہے کوئی تلوار ہے تو زلفکار تو دوستہ سلمان نے کہا کہ شبہ محراج سائر کرنے کے لئے گئے تھے نا تو اللہ نے کچھ آپ کو ستر ہزار ہجابات سب سے چھوٹا ہجاب ہے نا وہ ہمیں بھی دکھا دی اب اس رسول نے کہا کہ سلمان کوئی ہے یہ تو تو نہیں کہہ رہا یہ تو وہی کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا جو میرے ساتھ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا پھر کسی مقام پہ میں میراج پڑھوں گا کہ میراج کیا تھی بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ رسول کے جسم پہ ایک لرزہ سا تھا جسم میں کبکپی ستاری آ رہی تھی رسول کہتے ہیں کہ اندھیری یہ رات میں جسم میں کبکپی تھی میرے سیدھے شانے کی طرف ایک ہاتھ آیا ہے ہاتھ کا آنا تھا کہ میرے جسم کی کبکپی تھم گئی اس لمس کو میں محسوس کر کے سرور میں آ گیا اس لمس کو میں ڈھونڈ رہا تھا فتح مکہ ہوئی ہے بے ساختہ میں نے کہا علی میرے شانوں پہ سوار ہو کر ان بتوں کو توڑ دیجئے بچہ بچہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر علی کا پہلا قدم آیا ہے نصر من اللہ و فتن قریب پر علی کا دوسرا قدم آیا ہے اچھا اگر قرآن کی آیتوں پہ علی کے قدم آ جائیں تو رسول کے شانے باطل نہیں ہوتے ہیں تیری نماز میں علی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو وجہ نہیں فرمائی آپ نے تو وجہ نہیں فرمائی دوستو تو وجہ نہیں فرمائی آپ نے میرے دوستو لا الہ الا اللہ پر علی کا پہلا قدم نصر من اللہ و فتن قریب پر علی کا دوسرا قدم اب بے ساکتا جب علی نے بتوں کو توڑ دیا نیچے آئے تو علی رو رہے تھے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو رہے تھے رسول نے آکے ماتھا چوما ماتھا چوما کہا علی رو کیوں رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شانے آپ کے شانے اور میرے دونوں قدم میں نے آپ کے شانوں پہ پاؤں رکھ دی ہے شاید یہ سوچ کے روروں کے آنے والے قاری مفتی کچھ یہ نہ کہہ دیں کہ علی نے اپنے دونوں پاؤں رسول کے شانوں پہ رکھ دی ہے ایک مرتبہ ماتھا چوما ہے چوما کہا علی تم جانتے ہو کہ میں اگر میدان میں سے کسی کو آیتیں دیتا ہوں کسی سے لیتا ہوں کسی کو اپنے ممبر پہ بٹھاتا ہوں کسی کو اپنے بستر سے اٹھاتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں وہ جو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں یہ میں اپنے طرف سے تو کرتا ہی نہیں ہوں وہ جو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں اس نے کہا تھا شانوں پہ سوار کر دو میں نے سوار کر لیا ہے لیکن علی تم نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا میرا علی نے مسکرہ کہ یا رسول اللہ وہ کون سا مسئلہ حل کہ شب محراج جب میں اللہ سے ملنے جا رہا تھا تو میرے سیدھے شانے کی طرف ایک ہاتھ آیا تھا اس ہاتھ کا لمس میں ڈھونڈ رہا تھا اس ہاتھ کا کرم میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے اس ہاتھ کا لمس کہیں مل رہی رہا تھا محمد کہتے ہیں مجھے اللہ کے عزت و جنالت کی قسم ہے شب محراج اس ہاتھ کا جو مجھے لمس ملا تھا آج وہی لمس تیرے پیروں سے مل رہا تھا وہی لمس وہی کرم تو توجہ فرمائی آپ نے کہ علی کسے کہتے ہیں علی کسے شک نہ کیا کرو میرے دوستوں علی کو پر ناز کیا کرو علی کے اوپر جھوما کرو اب کیا تم لوگوں نے یہ میٹنگیں کرنا شروع کر دیئے کہ علی کو فلانے صاحب یوں پیش کر کے چلے گئے علی کو فلانے عالم یوں پیش کر کے چلے گئے علی قرآن میں تو ایسا لکھا ہی نہیں ہے علی حدیث میں تو ایسا ہے ہی نہیں ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے ابھی تک تو آپ کو چھپا ہوا علی دیا جا رہا ہے حقیقت علی تو آپ کو بیان کی ہی نہیں جاری کہ حقیقت علی کیا ہے تو بس میرے دوست سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا ہے کہ مجھے وہ دکھا دیجئے جو آپ کو شب محراج اللہ نے سترہ ہزار ہجابات میں سب سے چھوٹا ہجاب تھا وہ دکھایا تھا کہ سلمان وہ سامنے پہاڑی ہے اسے جا کے حکم دے کے کائنات کا رسول کہہ رہا ہے رستہ دے سلمان گیا ہے کہ اللہ کا محمد کہہ رہا ہے مجھے رستہ دے پہاڑی دو حصوں میں بڑھ گئی ہے سلمان کہتا ہے میں بڑے وقار کے ساتھ اندر چلا گئے ہوں کیونکہ سلمان و منہ اہل البیت ہوں سلمان کہتا ہے میں تیزی کے ساتھ واپس پلٹا ہوں اب محمد کے پاس نہیں گیا صحابہ کے پاس نہیں گیا جہاں پر علی کھڑے ہیں علی کے قدموں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے علی کے قدموں پہ سجدے کر رہا ہے بے ساکتہ علی نے اٹھایا ہے اپنے سینے سے لگا کے کہا سلمان کیا دیکھ کیا ہے جب سے پہاڑی کے اندر سے آیا ہے میرے قدموں پہ آکے سجدے کرتا چلا جا رہا ہے علی بھی جانتے ہیں سلمان بھی جانتا ہے محمد بھی جانتے ہیں علی نے کہا سلمان ان لوگوں کے سامنے روک کر کے بیان کرنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی کیا ہے ابھی تک تو لوگوں نے علی کے ظاہری روپ دیکھا ہے ظاہری لبادہ دیکھا ہے سلمان نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یار سلمان جب میں غار کے اندر گیا تو غار بڑا تلانی ہو رہا تھا ہر طرف نورانی ممبر تھے میں نے ممبروں کو گنتی کرنا شروع کیا ہے چالیس ہزار ممبر میں نے گنتی کیے ہیں اب جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو ہر ممبر پر مجھے نور کا تاج پہنے ہوئے علی بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا پس بینے دوستوں ہو گئی میری ختم گفتگو آپ نے سن لیا پس میری آپ سے یہی التماز ہے میری آپ سے یہی التجائے کہ شک نہ کیا کرو کتاب کا حوالہ میں دیکھے جا رہا ہوں کتاب جا کے دیکھ لیجئے گا لبریریو میں موجود ہے علی شرائع علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس سے اس وقت مدارس میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے علی شرائع علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کی اندر روایت لکھی گئی ہے کہ دوسرے خلیفہ خلیفہ ثانی کے دور میں مدینے میں زلزلہ آ گیا تھا دیکھو یہ روایت بچہ بچہ پڑ چکا ہوگا نہیں پڑا وہ جا کے دیکھئے گا علی شرائع کتاب کا حوالہ دیکھے جا رہا ہوں عالم کا حوالہ دیکھے جا رہا ہوں پس آخری یہ روایت ہے اور دو جملے میں نے مسائف کے دینے ہیں علی شرائع میں لکھا ہے کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا لوگ پریشان ہوگے خلیفہ ثانی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ وقت کے خلیفہیں بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے اب وہ تو چونکہ اس کا حل جان نہیں رہے تھے وہ پریشان ہوگے خلیفہ ثالث کے پاس آئے پھر کیا کرنا ہے سب نے کہا کہ بھی اس مقام پہ اس دروازے کی طرف چلو جہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں ادھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں اس دروازے کی طرف چلو جہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں پورا مدینہ سمٹ کر علی کے دروازے کی طرف جا ہے اس سے پہلے کہ وہ علی کے دروازے تک آتے آگے چلنے والے لوگوں نے دیکھا کہ دہلیز کی چوکٹ پہ علی ہاتھ رکھے مسکرا کر ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے قریب آئے ہیں قریب آکر کہا یا علی قیامت کا منظر ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں علی نے مسکرا کر فرمایا قیامتیں نازل کرنے والا کون ہے قیامتیں روکنے والا کون ہے قیامتیں نازل کرنے والا کون ہے میں نے تو بھی خطبہ افتخاریہ پڑھا ہی نہیں ہے جو کہ میں آپ کی سماعت کو دیکھ رہا ہوں اگر میں نے خطبہ افتخاریہ پڑھ لیا تو مجھے نہیں معلوم تو کوئی کیا کہے گا میرے بارے میں تو علی کہتے ہیں قیامتیں نازل کرنے والا کون ہے قیامتوں کو روکنے والا کون ہے علی نے کہا سب مدینہ والے اعلان کر دو کہ سارے وہ اس تیلے کو پر جا کر بیٹھ جاؤ سب کے سب تیلے پر بیٹھ گئے ہیں علی کا انتظار کر رہے ہیں علی بڑے وقار کے ساتھ آتے آتے اس تیلے کو پر آئے ہیں علی نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا چہرے کو دیکھ کر کہا وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہا یا علی مدینہ لرز رہا ہے مدینہ تباہ ہو رہا ہے تو وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہا یا علی ہمارے گھر تباہ ہو رہا ہے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہمارے سوان ختم ہو جائیں گے دوسری مرتبہ کا جب تیسری مرتبہ پوچھا تو کوئی صاحب آگے پڑھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی کیسا مزاق ہو رہا ہے ہمارے گھر تباہ آ رہے ہیں قیامت آ رہی ہے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے علی نے کچھ نہ کہا اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں پھلند کیا ہے فضا میں پھلند کر کر پوری قوت ہے زمین پہ مارا مار کے کہا ہے تراب رک جا تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے بس اب مجھے حق ہے کہ میں یہ جملہ کہوں اب مجھے حق ہے کہ میں ایک جملہ کہوں بس آخری جملہ سنیے آخری جملہ سن لیجیے کہ فضا میں بلند کر اور بلند کر کے کہا کہ اے تراب رک جا تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے تو اب ہے علی تراب کا باپ تمہاری تخلیق ہے تراب سے مٹی سے اور اگر جو علی کو نہ مانے جو باپ کو نہ مانے اسے حرامی کہتے ہیں میں نے اتنا سا جملہ کہنا تھا کہ جو باپ کو نہ مانے اسے حرامی کہتے ہیں اب نہ کہا کرو کسی کو کہا علی کو مانو نہ مانو جس کی تخلیق مٹی سے ہوگی تراب سے ہوگی وہ تو علی کو مانے گا جو حلالی ہوگا جو حرامی ہوگا وہ تو علی کو نہیں مانے گا بس بے ساختہ علی نے کہا تراب رک جا تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے کہ بے ساختہ کسی نے کہا یا علی یہ کیا ہو گیا ابھی زمین تھررا رہی تھی ابھی زلزلہ آ رہا تھا اور ابھی زمین رک گئی علی نے کہا کیا تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے اللہ تیسویں بارے کی سورت زلزل میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی ایک انسان اس زلزلے کو روک کے ان چیزوں سے سوال کرے گا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جو پوری قائنات سے حساب لے گا وہ میں علی ہوں بس میرے دوستو کاش کہ اس علی کی عظمت کو لوگ جانتے ہوتے کاش کہ لوگ سمجھتے ہوتے کہ علی اتنا عالی کیا جرم تھا علی کی بیٹیوں کا کہ یہ جرم تھا کہ مدینہ کے لوگوں کی جتنی بھی تقالیف تھیں علی دور کرتے تھے کہ یہ جرم تھا کہ شب تاریخ میں علی سمان کو لے کر غریبوں کے دروازوں پہ رکھیا جائے کرتے تھے کہ یہ جرم تھا کہ یتیم بچے آ کر اگر رزق مانگتے تھے تو علی شہد اپنے ہاتھوں سے ان کو چٹایا کرتے تھے اور روتے رہتے تھے کمبر میں سافتہ کا کرتے تھے مولا مجھے دے دیجئے ان بچوں کو میں شہد چٹا دیتا ہوں مولا رو کر کہتے تھے نہیں کمبر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا یتیموں سے مولا بار بار بہت پیار کرتے کیوں دنیا کو بتاتے تھے دیکھو یتیموں سے ایسے شفت کرنے یتیموں سے ایسے پیار کرنے بس یہ مدینہ کی گلیوں میں ہوتے ہوتے کوفہ تک آ گیا تھا اور کوفہ کے گھر سے ہوتے ہوتے حسین کی چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے اس کے آنکھوں میں اور ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو بچے یتیم ہوا کرتے ہیں انہیں لوگ پیار سے لوریاں دیا کرتے ہیں ان کے حلق میں شہد ڈالا کرتے ہیں انہیں کھانے کلایا کرتے ہیں عزادارہ نے حسین اس ممبر کی عزت کی قسم ہے کہ چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں انہیں شہد چٹایا جاتا ہے ان سے شفقت کی جاتی ہے عزادارہ نے حسین جب حسین کی گردن پہ شمت تیرا ضربتوں سے خنجر چلا رہا تھا نا سکینہ دھوڑتی ہوئی گئی تھی اپنی گردن کو رکھا تھا ایک مرتبہ ملعون نے ہاتھ سے پالوں کو پکڑ کے تماشا جو بارا تھا سکینہ تنب کے کہتی ہے بابا یتیموں سے تو پیار گیا دعا مانگا کرو کہ جیسی یہ یتیمہ ہوئی ہے ایسے کوئی یتیم نہ ہو عزادارو قربلا کے میدان میں محسلین کا وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں کہ جب امرو انہیں سعاد نے کہا تھا جلدی چلو کافلہ لے کے سب کے سروں کو نے کے نوزہ پہ سوار کر لو کہ ایسے میں ایک گھوڑا سوار سکینہ کے پیچھے تھا سکینہ کے کانوں میں بندے تھے ایک ہاتھ بندے پہ تھا ایک مرتبہ عمر بن سعاد نے بلوایا ہے دھوڑنا شروع کیا ہے اس نے اپنے گھوڑے کو دھوڑایا ہاتھ نہیں چھوٹا کتنی تیزی سے گھوڑا دھوڑتا تھا اتنی تیزی سے سکینہ پچوں کے بال رو کے کہتی تھی چچا پا چچا پا چل دیا اس ظالم سے ایک ظلم سفیر روم کہتا ہے کہ دربار میں جب ساری بی بیوں کو ایک ہی رسی میں دیکھا ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو چھوٹی سی بچی ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے سفیر روم نے کہا یزید اس بچی کی گردن کو کھول اس بچی کی گردن کو کھولا گیا ہے ہاتھ و پشت پہ بند ہوئے ہیں سفیر روم کہتا ہے کہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ جب ہاتھ گردن سے کھولے ہیں بچی کی گردن اس حمد کو لٹا گیا جناب فرزہ نے جا کے سکینہ کا سر سیدھا کیا اس حمد کو لٹا گیا جزید کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے اب سن لوگے یہ جملہ جن کے پاس چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جن کے گھروں میں سنوگے یہ جملہ جزید کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے تاریخ مختل لکھتی ہے کہ سکینہ کے لب ہلے آواز نہیں نکل رہی لب ہل رہے آواز نہیں نکل رہی تھی کہ سجاد نے خون رو کر کہا کہ یہ جزید یہ میرے حسین کی بیٹی ہے یہ میرے بابا کی بیٹی ہے یہ میری سکینہ ہے اور عزادارہ نے حسین بس ہاتھ کھلنے ہی تھے کہ بے ساکتا سکینہ قریب آئی ہے ایک مرتبہ کہتی ہے سیدہ سجاد تو بھی تھکا ہوا ہے میں بھی تھکی ہوئی ہوں چند لمحوں کے لیے میں زمین پر بیٹھ جاؤں بس آخری جملہ سنو میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے چند لمحوں کے لیے میں زمین پر بیٹھ جاؤں سیدہ سجاد کہتے ہیں آواز سکینہ بیٹھ جا سکینہ کا بیٹھنا تھا کہ فضا میں تازی آنے بلند ہوئے ہیں کچھ سکینہ کے لگے ہیں کچھ سجاد کے لگے ہیں سیدہ سجاد کے آنکھوں سے خون کا سلاب جاری ہوا ہے روکر کا اکبر دعا مانگا کر کہ کوئی بھائی اتنا غریب نہ ہو جو پہن کو بٹھا نہ سکے پانی پلا سکینہ بادشاہ بباسومیکم سلام اللہ علیہ وزبولند سلامات اللہم صلی اللہ علیہ وزبولند آجاو آجاو آگے آجاو سارے آجاو سارے آجاو نہائیتی ممنونہ تمام بھائیان دا بزرگان دا دوستان دا سیدان دا امتیان دا پورے پاکستان ہی چھو میرے بادشاہ دا پرسا دے مرس تے کوئی اسلام آباد تو پیا نظر دے کوئی لاہور تو پیا نظر دے کوئی سیال کوٹ تو پیا نظر دے کوئی جھانگ تو پیا نظر دے تجھو سارے سلامت رو علمی سفر صبح دا جاری و ساری ہے ان توڑے سامنے میرے برادر محترم حقیقی بھائی جلیس حیدر صاحب بہت بڑے زاکر بڑے مٹھے زاکر پیارے زاکر قصیدے سنے سن مصحب سنے سن انہا دے پہلا چاند سے اس مکام تے پورے ملک پاکستان اچھ پڑھ دن روزانہ سفر ساڑے جاری رہن دن سر سو لطفہ سی انہا دے بعد عالم دین جی آچھا انہا دے بعد مرتضا کمبر خوشبوے غلام کمبر تشریف لیاسن او پڑھ سنے انہا دے بعد حافظ محمد علی بہت بڑے عالم جنا دا شیخ پورے نال تعلق ہے حافظ محمد علی ورک او پڑھ سنے انہا دے بعد نواب آریف ڈھنڈو صاحب پڑھ سنے انہا دے بعد علی عمران جعفری صاحب پڑھ سنے زاکر تو ہوروی کافی سارے آندھے پہن آخر اچھ شبیع زلجنہ مظلوم کرولا دے سواری میرے برادر محترم سید محمد حسین شاہ بغلا یاسمین والے اور ماتمیاؤں میرے بھیرا یارو والے تو ایک سنگت آئی ہوئی گھڑ مراجع تو سنگت آئی ہوئی عرسلان شاہ جی دی قیادت اچھ خانے وال شہر تو جونی بابا دی سارے پرسہ دے کے ویسے بڑی مہربانی ہے ہم نے جلیس حیدر صاحب سارے حضرات سلوات ایسی سناؤ جو مولا امام رضا بادشادہ روزہ یاد آوے اچھی سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی ہے بابا جبنم سنوات ناری تکبیر اللہ اتبرنا رہی رسالت یا رسالت ناری ایدری یا علی علیہ السلام حسینیت حسینیت زندہ بات جزیدیت مردہ بات دشمن اہل بیت اللہ نت بے شمار پاک مخدومہ سیند دشمنہ تلانت ضربے بے شمار بر محمد والے محمد بلندر سنوات موکنہ میرے پاس سے انتہائی واجبن اکرام سامین حاضرین ذکر دعا ہے جتنے حضرات ذکر پاک جتشریف فرماو کوکہ عام دربار نہیں توڑنال نبی تاج اللہ کے باندی توڑنال ملائکہ تشریف فرماو سخی عباس دعا پا رہو دامن امید پہلا کے بیٹھے کرو سیدہ کچھ ذاکری نہیں منوا جتنے مدینہ آلیں سردار آندے عزتدار مدہ خان پڑ گئے یہ آباد اجپرسن سارے میرے تو چنگے اور بہتر میں اہردہ دعا گو دعا ہے جتنے حضرات تشریف فرماو مالک انہ دہ تر رایا اپنے دربارے آلیا اجپرمزورت مقبول مالک جتنے عزتدار سنیشی ماتمی آئے بیٹھے ایسا ہونڈا لے سرج آواز دیو جتنے بھی ماتمی تشریف فرماو ذکر دا صدقہ مالک انہوں کی سیدہ موتاج کی سلوات اکجا پڑوتے با آوازے بلند پڑوتے ملوکری شروع پڑا سلوات پڑھنا بہت بڑی اہم عبادت ہے کیونکہ جب سے درود پاک کی بے ساکھیاں ملی مجھے بہت مربانی جب سے درود پاک کی بے ساکھیاں ملی مجھے اس دن سے دل سے پول سرات کا خدشہ نکل گیا سلوات پڑھنا اہم عبادت ہے با آوازے بلند سلوات پڑھو سلوات پڑھو اللہ وے رب العالمین السلام وے اللہ وے اے سلوات پڑھو قولت و یبین نتاہرین الماسمین اللہ و ملائی قطعو یو صلونا ولنبی آئیوہ لذین نتاہرین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلوات ابو جہلوں سے امت پوچھو زندگی اندراز ہوئے ہیں کیا بات ہے جناب دیمیار سمات دی زندگی اندراز ہوئے ہیں علام اقبال دا بہت بڑے شیر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری جزا کیا ہے آج تک کسے جواب نہیں تکی بلاو علام اقبال ملنگ ہے ماتمی ہے ادادار ہے حسین دا علام اقبال دے مخاطبوں کے آدھے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفی کیا ہے ملنگا دے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا او کیا ہے حد کسے دے مہتاز نہ ہوئے ہیں زندگی اندراز ہوئے ہیں بھائی کیا بات ہے اے حد جناب رضا دیزرین علم اقبال دے جی بسم اللہ میں نہ کر بسم اللہ ملنگا دے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے پوری توجہ اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے گل یاد نہ خودی کو کر بلند اتنا ہوں کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آخری سطر تک توجہ پوری آخری بندے تک جس نمانا دے علی پڑھ کے دودھ پلائے ملنگا دے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ملنگ مسکرا کیا دبے اہلی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے ہاتھ کے سہدے بہت آج بسم اللہ گرہ جی لکھ واری اکھا زندگی اندر آز ہیں بسم اللہ گرہ اے داری کیا ہے جی لکھ واری اکھا ابو جہلو سے ابو جیلوں سے مت پوچھو مکاو میں مصطفیٰ کیا ہے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے اہلی اور اس کے بچوں کی محبت سا اتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا سبحان اللہ زندگی ادراز ہوئے ہیں جی بسم اللہ ہمیشہ مستر ہو کیا بات ہے جی مالک انہوں سے دھا مہتاج نہ کرے زندگی ادراز ہوئے ہیں اہلی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری نزا حکم ہے ایک شیری میں پڑھنا ہے کہ سیدے دا میں کافی دیر بیٹھا کہ خاندانی تیزددار بندے دا کم ہی نہیں ہوں دے جی میں تُسی سوڑا سوڑ دے جی میں سوڑا کر دے کیونکہ چنگے میں اس باہن میں کم ہوں دے جو میں مان دی ہوں سلا وضائی کے باہن میں ست زاکر پہلے ساتھ زاکروں تو پہلے بھرے چاہے بھائی بے 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 کہ میری طبیعت فٹ ہو گئی ہے لیکن توانوے ایک کی بات بھی بھرش ہو گئی ہے تو کہ سیدہ بڑھا جی کہ سیدہ ایک ہی شیر اگر تنی چنگہ کر کے سوڑ لیا دیکھلا بھی بڑھ سا پورے ملک جی پہچان بڑھا بھائی جان کہ سیدہ ملکہ حبش اشکبوس پادشاہ جی دیئے کہ قوس پادشاہ جی بھتی جی اصلی نام مہمونہ سیدہ انتے دروازے تے آئی سیدہ لجبالی وی کھائی نام تے زارک چھوڑے اندو سلامت رو جناب چنگی ریتوں وے سردار ان نہیں گھل دی چنگے سردار ان ریت در خیال رکھتن اج بھی تخت جتی شاہی کرے ملکہ حبش دی ریت ریایہ نے مشورہ کی تب میٹنگ کی تھی گل چنگی نہیں تخت جتی شاہی بھی کر دی ہے ساڑھا دلے ملکہ آپ تخت تاج سنبھالیں کیونکہ بہت بڑی سلطنت ان مالے کے جلدی پہ کرنا کسی دیتے آواں انتظار نہ کر آواں میرے بعد میرے اچھا پڑھا نہ لیں میرے حضیت شریف مائل اللہ جزن کی دراز فرماوے مالک امام اسے نے نغور وڈے رنگ لاؤے پوری توجہ کی بلا اس دروازے تھی آئے جتے ملائکہ سجدہ کر دے انہوں میرے نال نال چلے میں توڑے ایک لمز آیا نہیں کی تب بھائی جان بلکہ میرا جی میں دل آدھا جی میں میرا ہانٹھ رسی میں انکر کے چاکھا سارے ہاندھا ہانٹھ آر بنجے اس دروازے تھی آئے جتے نبی رکوے دے دروازے تھی آئے جتے نبی رکوے دے ملکہ بہت بڑی سلطنت مالکو بہت بڑے باپ دی اولادو میر بانو کرو تسی ساڑے سرندس آئےو ساڑے دلے تسی یہ تخت تاج آپ سنبھالو سن گل چنگی نہیں بھی لگ دی توڑے جیندیاں توڑے تخت جتی شاہی کر رہی بی بیا دن جلے نہ بڑھو سبحان اللہ کیا میں آرے سماتے توڑا سبحان اللہ مدینہ لے بڑے لجبالے انہوں میں بڑی عزت دے نال نوازے کوئیسٹن ہے سوال ہے آکازہ دیں پاکندی پاکدائی ساری کو ڈیسین پیزے توانو تخت تاج بھل گئے اتنی بڑی سلطنت بھل گئی ہے پوری توجہ آخری بندے تک سوال ہے تخت کی میں بھولیا تاج کی میں بھولیا ملکہ جڑا جواب جتے میں جناب کی نظر پیا کر دا یہ دوسری شیر پہلا چنگا سوڑ لیا تھا اگلہ پڑا سا سلوات ہیں جن پڑو جو میں گھرانا لائے کے سلوات ہیں بلکہ زنجو باور مسکرا کے پہیا دنا سیدہ 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 سیداد گھر دیئے نو کریوں سیداد گھر دیئے نو کری میرا تا سیداد گھر دیئے نو کریوں 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 بیکھڑا میرے پاسے اس سے شیر وست میند کی دی پوری توجہ ہو بی بی تخت بھول گیا تاج بھول گیا کی میں بھول لیو اتنا وڈا سلطنت اتنا بڑا تخت و تاؤج ملکہ زنجباور مسکرا کیا دیں جلے نہ بنو بار بار منو تخت و تائی دیں اگل نہ نہ کرو ملکہ زنجباور مسکرا کیا دیں پہن جلے نہ بنو ملکہ زنجباور دیں 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 روز بہا زنگیہ درات ہوئے کیا بات ہے بھائی مولا امام عزمت نے بست رکھے کیا بات ہے بھائی جی میں لکھ وارگ جی بسم اللہ جی لکھ وارگ جی بسم اللہ میرے براد اند کی درات ہو میرے بست کروڑے بھائی سنگیہ درات ہوئے جی بسم اللہ جی بسم اللہ یہ تو بات کروڑا ہے سنگیہ درات ہوگی پوری توجہ ہو بی بی اتنا بات تخت و تاج بھل گئے ہو کیوں ہیں بھلے ہو ملکہ زنجباور جلے نہ بنو جلے نہ بنو جلے نہ بنو کنو پتہ ہی نہیں مدینہ علی کریم کے دن کتنی زردنا نوازے ملکہ زنجباور مذکرہ کر پہنے ملکہ زنجباور یا روز بہا ہری نالین بہتو لدے بہت سے گھل دیا مہنی گنری امرا ساری تائی عرشی ملک سلام کر دے تیتی سیدہ او سرداری سیدہ مرتضی بھائی پوری توجہ مرتضی کمبر بھائی پوری توجہ شیر دناب تیمہ در کر رہے ہیں اس سیدہ بہت سے ملک کی تیمہ درکے کول بھی دوالے نہیں کسیدہ شروع کرنے دا مقصد لیے شیر توڑا مہارے زمانتے بون جو چنگے ہیں آخری بلدک توجہ جتوانو زمان جنای میں نو گھر دے ضرور ارمان لکسے توڑا پیارے مالک تیسر کی دراز فرماوے ہمیشہ بس دے رہا ہوں انہا دن کل زینج فیڈ ہوگی کہ ملکن وہاں کی تخت بھی بھول گئے تاج بھی بھول گئے انہا دوسرا سوال کی تا ملکہ من گئے تخت بھی بھول گیا تاج بھی بھول گیا یونیورسل تو تھے فطرتی تقاضے زرد جہداد دولت نلو اولاد پیاری ہوتی بی بی تخت بھول گئے تاج بھول گئے سلطنت بھول گئے بی بی یقینا بھول گئے یہاں رہیت دے ہاتھ چڑ گئے آقا زادی میربانی کرو سنو دس سو اولاد بھولے کیوں ملکہ جنجبار مسکرا کہہ دے کی میں نہ بھولا گلی ایڈی سونی ملکہ کی تھی جناب دی نظر پہ کرنا ملکہ جنجبار مسکرا کہہ دے پہن میری گوند ممبا اے چین ہوتا سمدہ پاک حسین اے ہاتھ کی سہدے موتاج سبحان اللہ زنگیہ در آجان میں نے میرا حق مل گیا بھائی زنگیہ در آجان ہمیشہ ہمیشہ ملکہ موتاج نہ کرے بس کافی پڑ گیا جد بسم اللہ آقا زاد کی میں بھولے ہونا بی بی آدم کی میں نہ بھولا میری گوند ممبا اے چین ہوتا سمدہ پاک حسین ہے اوہ ممبا اخت بھی سجدہ کرے اوہ ممبا اخت بھی سجدہ کرے میرا مل کتے ہونے راج ممبا 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 حضرات تسریف فرمائے زاکر خود مانی دی حسیت ہوندے سوزیا نالبی رجیتہ بڑا جولی چاہ کے دعا کردہ دعا چمند شلکیں بیند بیرال مرے صبحان اللہ عجیب رشتہ بیند بیرادہ شلکیں بڑڑی ماد جوان پتر نم رے میں صدق ہو جاؤں حسین دن آتے میری امامہ بینہ مسائب میں ہوندہ شروع پہ کرنا جڑا ہم شکل پہ یمبر آئی یہ ضرور مکان دیوار سے مکان جلل ضرور آئی ہو سی بانیان کوش قسمت ہوا جلی دیا دیا توڑی دیا مہمانے میں کوئی زیادہ جل بھی نہیں کرنی اکس جانے تو چودہ سو میل تھکی ہوئی مسافرہ سین جانے رجل نئی شبیل دعوی دنی آئی پگد پیچ کھل کے گل لے چاہے کوئی داڑی آئیوہ نال تر گھر کے آلے فکیر بڑھا کے اُتھے آئے جتے بہر دا خیمہ آئے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ڈیزہ تالے اٹھارہ سال دے باد ڈٹویا مال بھین کو لوں واپس لہوے نا ہے ڈیزہ تالے او جناب فیزہ اُبالے قدم جائل جنا دے جوان پترے نک مردی جوتی دا صدقہ جوانی مانے لہ اُتھے آئیے جناب فیزہ جتے علی دیدھی قرآن پڑھ دی بھائی آئی رو کے آ دیے قرآن باندھ کر بھی بھی بہرہ بھیرہ دارت رودہ پی آئی زندگیاں دراز ہوئے نا زندگیاں دراز ہوئے نا ویتہ پی آئے اے جوان ماتمی برداشت کی میں گریزیں نا ازادہ رو بٹی سہ بینے پڑھ دے آئین قدان ٹورنال اے ڈے اُبالے قدم جائل جو چادر فیزہ جھوڑیں دی آن ہمیں صدقہ جوان آباز دے دیں بھی بھائی زندگیاں دراز ہوئے نا عزتہ لے او بیراو تے گلے چاو کے بھائی پائیاں اے روکیا دی ایک روائے ای میڑی امڈی دا جایا شلکڑا نہ روئے شپیر باندے باندے زمین تے بھائی گئے نا روکیا دن بھیڑ آج میری ڈکے پاسے علی ماں ہوئے آئے تو کونوں سناؤں بھائی 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 انہیں آکھ بڑھن دے بسم اللہ میں ناؤں گا راؤں شپیر دیاں آکھا نہیں کوئی ساوان دے بدلے لہ بی بی روکیا دی میں جز kitschبیر بھائی 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 میں جو حاضرہ راج رونی شپیر روکیا دے تی کون امڈی سمیج کے مگدہ ڈکے پانچ تنفا اکھ دیا دے شپیر روکیا دے بھائی بھہر مڈی نہیں نب دے مخدوم نانے دھو میں کو اکبر پتار ہونکار ماتم غریبانا بھائی 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 ولاد نوکر بھائی بھائی موشہ علی جدھی دھمیر زاکری نہیں آہ میرا سرگار تیرے پتر دی مکان جھلے نائل بھائی 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 جی بسم اللہ میں نوکر آہ میں نوکر آہ شبیر راج رنگیل روکے آجنے دیکھوں امڈی سمجھ کے مگدہ آہ پانچ تنپاک دیا دے روکے آجنے بھیڑ مڈی نہیں نپ دے مخدوم نانے دھو میں کو اکبر پتار ولاد بسم اللہ کی رہا میں نوکر آہ ملاجی بسم اللہ کی رہا میں نوکر آہ بسم اللہ کی رہا شبیر ایو جائی گل کی تھی ہے زمین کربلا لیے سیادہ میں تنو آہ دا ملاجی بسم اللہ کی رہا میں نوکر آہ موسیقی 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 سیدہ دائیں میں بڑا غریبا سیدہ م goo سیدہ دائیں میں دیکھنے ڈی سین boş Within didروہ موسیقی 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 سلام ایک روزہ مجلس یعظہ دیرہ مار مرید حسین لکھ سالانہ مجلس اے اسے منتقلے اندویت جنابے حضرت علامہ محمد عباس قومی صاحب اور سید نظمل حسین شاہ صاحب خان چمن عباس خان صاحب اور اسے فرمیسن انتوارے سامنے حضرت علامہ قبلہ و قابہ واجب الاترام علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب خطاب فرمیسن اور انا تو بعد ذاکر اہل بیت غلام مرتضی کمبر صاحب اور شیخ خبورہ و قتاب فرمیسن مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد آل محمد کی ذات پہ مل کے باعواز بلند درود کی تلاوت سرمائے صلح علی محمد و آل محمد اس سے بھی آہستہ آواز میں درود کی تلاوت فرمائیں صلح علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرہومین کے بلندی درجات کے لیے قاضی فیصل جمشید صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظیم عزدار ملک امیر مختار صاحب مجلس میں تشریف لا چکے ہیں ان کے والد ان کے دادا کی بلندی درجات کے لیے مل کے باعواز بلند درود کی تلاوت فرمائیں صلح علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لمن سبق والفاتح لمن خلق المؤلن الحق بالحق محمد و آل محمد خواتین کی طرف سے مسلسل شور کی آوازیں آ رہی ہیں یہ ذکر حسین ہے ہم سارے کے سارے اس ذکر میں کمی اور نوکر ہیں اور کمی اور نوکروں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ سرداروں کی حویلی میں بیٹھ کے اونچی آواز سے بات کریں الصلاة والسلام وعلا اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المعصومین المنتخبین المجتہدین المعصومین المظلومین اللذین اظہب اللہ انکم الرجسہ اہل البیت ویتہرکم تتھیرا صلی علی محمد وعال محمد لسی جمع بقیجت اللہ المنتظر امام الزماننا حازا روحی وارباہ العالمین لطراب المتمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف والسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف اللہم اللہ عنہ اولا ظالما ظلم حق محمد وعال محمد وطابع اللہ آخر قال سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید ومحکم خطابه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم ازا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ینتکو ان الہوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مل کے با آواز بلن درود صلی اللہ محمد وعال محمد پچھلے بندے درود اس لئے آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ کئی بندے وہاں سے سانس لینے کے لئے باہر چلے گئے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ درود کیسے پڑھنا ہے لیکن شاید وہ اس بات سے غافل ہیں کہ جانے والوں کو جانا ہوتا ہے آنے والوں کو آنا ہوتا ہے یہ سجے ہوئے امام بارگاہ یہ سجے ہوئے علم یہ حسینیت کے ممبر یہ تھاٹھے مارتے ہوئے لوگوں کا مجمع یہ سارے اس چیز کی دلیل ہے حسین جیت گیا یزید ہار گیا اور کسی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کسی کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے کسی کے ماننے سے علی بڑھ نہیں جائے گا کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹ نہیں جائے گا کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ابھی بھی جو بندے نہیں جا گئے میں تمہیدی فکروں میں ان کو جگانے کے لیے کچھ جملے اور عرض کروں کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا کسی کے آنے سے فرق نہیں پڑتا لوگ چلے جائیں گے وظیفہ تب بھی علی علی ہے لوگ بیٹھے رہیں گے وظیفہ تب بھی علی علی ہے موسم گرمی کا آئے گا وظیفہ تب بھی علی علی ہے موسم سردی کا آئے گا وظیفہ تب بھی علی علی ہے شامیانے لگے ہوں گے وظیفہ تب بھی علی علی ہے شامیانے ہٹ جائیں گے وظیفہ تب بھی علی علی ہے دھوب نکل آئے رات میں وظیفہ تب بھی علی علی ہے بارش ہونے لگے دن میں وظیفہ تب بھی علی علی ہے کیونکہ ہمارا موسم علی ہے ہماری شریعت علی ہے ہماری نماز علی ہے ہمارا روزہ علی ہے ہمارا حج علی ہے ہماری زکاة علی ہے اور سب سے بڑھ کے شیعوں کا سب سے بڑا ہتھیار علی ہے کیونکہ اگر علی ہمارا ہتھیار نہ ہو تو ہم علی علی کر کے علی کے منکروں کو مارے کیسے مل کے مل کے جو بندے پریشان ہیں بھائی دیکھیں میں نے بات اپنی طرف سے شروع نہیں کی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے القرآن علی کے ساتھ ہے یہ گفتگو میری نہیں اس محمد کی ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو بیشانی کے بال کسی چوکھٹ پہ گرا یہ تمہارا محمد نہ مجنون ہے نہ اپنے پاس سے کلام کرتا ہے یہ وہی کہتا ہے جو اس کو اللہ وہی کرتا ہے وہی محمد کہہ رہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا یا علی یا علی یا علی خانے وال والوں کو اگر نعرہ نہیں لگانا آتا تو ذرا ایک منٹ کے لئے میری بات مان کے اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں مل کے ذرا بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیجت بن کے بحلول شریعت بن کے علامہ اقبال کی طرح مجلس سننے والے بھائی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ذرا ابوزر مزاج بنے سلمان طبیعت بنے کمبر طبیعت بنے سلمان نیجت بنے بحلول شریعت بنے جن کے ہاتھ علی کی محبت میں ابھی سے تھک گئے ہیں وہ آگے جا کے کریں گے کیا مل کے شاہ حیدر کررار کو سید عبرار کو زائدہ میں داور کو نبیوں کے مشکل کشاہ کو سلامی دینے کے لئے مل گنارہ ہائے دری ان جنارہ لانا ہے تو لانا ہے ورن نہیں شاہ علی علیہ السلام قرآن اللہ کے کتاب اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئے لیکن عرب کے رہنے والے بھی اسے علی کے بغیر سمجھ نہیں سکے کیونکہ فیصلہ میرا نہیں پیغمبر کا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے بندوں نے پوچھا بتائیں قرآن علی کے ساتھ کیسے ہے علی قرآن کے ساتھ کیسے ہے میں نے کہا یاد رکھ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے بے کا نکتہ علی ہے قرآن میں سورہ قوسر ہے علی ساکھی قوسر ہے قرآن میں سورہ توحید ہے علی وارث توحید ہے قرآن میں سورہ قدر ہے علی کی زوجہ لیلت القدر ہے قرآن میں سورہ تحریم ہے علی صالح المؤمنون ہے قرآن میں آل عمران ہے علی فرزند عمران ہے قرآن میں یاسین ہے علی یاسین کا امام مبین ہے کہنے لگے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا سن سمجھ اور یاد رکھ قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن طیب ہے علی طاہر ہے قرآن دعویٰ ہے علی تلیل ہے قرآن ہدایت ہے علی حادی ہے قرآن حاجت ہے علی حاجت رواہ ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا آپ جید ہیں آپ سلامت رہیں یاد قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پھر بھی لوگ کہنے لگے شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے میں علموں کے سائے میں کھڑے ہو کے بابانگ دوہل لاؤڈ سپیکر سے حافظ قرآن ہونے کی حیثیت میں ممبر حسینیت میں دونوں ہاتھ رکھ کے غازی بادشاہ کی سب سے بڑی قسم ہے اور چھوٹی قسم کھانے والا قدموں پہ ہلاک ہو جاتا ہے میں نے کہا حیاء کر شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں اندھے نہیں ہوتے کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا شیع قادہ حافظ نہیں پوری کی پوری شیعہ قوم حافظ قرآن ہے غازی کے علم کی قسم پوری کی پوری شیعہ قوم حافظ قرآن ہے کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا مسجد نبوی تھی محمد مصطفیٰ کا ممبر تھا رسول نے علی کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا اپنی مسجد سے اٹھے علی کی طرف مڑے مڑے نہیں علی کی طرف چلنا شروع کیا چلنا شروع نہیں کیا دونوں ہاتھوں کو اب آ کے دامن سے باہر نکالا علی کی طرف کر کے کہا یاد رکھو ایک دفعہ یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب آپ جائیں آپ سلامت رہیں ہمیشہ آباد و شادر ہیں وہ حلالی آباد و شادر ہیں جن کے ہاتھ علی کی محبت میں اٹھتے ہیں میرے استاد نحترم شہید اللہ مناصر عباس کو جملہ ہے کبلہ فرماتے تھے یاد رکھو علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتا ہے اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں یہ جملہ میرے استاد کا تھا میں نے کہا اچھا شاگرد ہوتا ہی وہی ہے جو استاد کے مشن کو آگے بڑھائے استاد کی کاپی کرنے کی بجائے استاد کے جملوں کے علم میں سے علم پیدا کرے میں نے کہا قبلہ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں کہنے لگے جی میرا بیٹا میں نے کہا آپ نے فرمایا علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں کیسے کھلیں گے میں نے کہا قبلہ مجلسے عزا میں آتا ہی وہی ہے جسے زہرہ توفیق دیں جسے زہرہ توفیق نہ دیں وہ تو محمد کے جنازے میں نہیں آتا یا رسول اللہ اللہ چاچا امیر مختار آپ کے بیٹوں کی زندگی کرے ابھی کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ حلالی بیٹے صرف ملتے ہی اس کو ہیں جس کی ماں نے جس کی ماں نے علی کا نام لے کے بچوں کو دودھ پلایا ہو کیوں کیونکہ چھٹے امام کے پاس بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولا پہلے میں آپ کے دشمن کے دربار میں جا رہا تھا پھر اچانک میرا ذہن بدلا کہ نہیں نہیں مجھے منصور دوان کی کہ نہیں مجھے جعفر سادق کے دربار میں جانا ہے میں نے کہا مولا ادھر بندہ تھا ادھر مولا ہے ادھر سقیفہ ہے ادھر غدیر ہے ادھر ریایہ ہے ادھر مالک ہے ادھر جہنمی ہے ادھر جنت کا سردار ہے ادھر جہنم کا کڑوا پانی پینے والا ہے ادھر ساکیے کوسر کا بیٹا ہے مولا میں آدھے رستے سے مڑ کے تیرے قدموں میں آ گیا مولا نے مسکرا کے کہا اپنی ماں کا شکریہ ادا کر اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی آج تو بھی نہ مڑتا جمعہ رات کی شام جمعہ رات کی شام علی کے نام پہ روٹیاں مانگ کے جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونکنے والا مولوی یہ بھول گیا تھا کہ لاکھ معرخ علی کے خلاف لکھے رہے ہزاروں محدث علی کی دشمنی میں تاریخ کے صفے کالے کرتے رہے لیکن میرے بادشاہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا میرے بادشاہ کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی ہے علی ہمیشہ علی رہے گا کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا فیرون تخت پہ بیٹھ کے لانتی تھا موسیٰ بنی اسرائیل میں علیہ السلام تھا ابراہیم آگ میں علیہ السلام تھا نمرود تخت پہ بیٹھ کے مردود تھا دولت شداد کے پاس بھی تھی دولت کارون کے پاس بھی تھی لیکن یہ طاقت یہ دولت یہ حکومت کسی کے کام نہیں آئی علی کے دشمنوں کے پاس عزت بھی تھی دولت بھی طاقت بھی حکومت بھی تلوارے بھی ہتھیار بھی فوجی بھی لیکن ان کے پاس فوجی بندوں کے تھے ہتھیاروں میں تیریں تلوارے نیزے اور گھوڑے تھے اور ان کے لشکر بندوں پہ مشتمل تھے ان کے تخت چھینے ہوئے تھے ان کے تاج غصب کیے ہوئے تھے میرے بادشاہ کتاب فوج ملائکہ کی تھی لشکر جنوں کے تھے صفحہ سالار مالک اشتر جز کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا علی کے پاس کیا تھا میں نے کہا اگر علی کے فضائل حضم نہیں ہوتے تو یاد رکھو میرے مولا کا کمر بند انہ ماں کا تھا میرے مولا کی نالین حل عطا کی تھی اور میرے مولا کے دشمنوں کے پاس حکومتیں چھینی ہوئی تھی اب میں نے دیکھنا یہ ہے اس جملے پر کس کے عقیدے کتنے بلند ہیں میں نے کہا یاد رکھ میرے مولا کے پاس تخت وہو عرصی و کرسی سماوات والعرض والا تھا اور میرے مولا کی حکومت وہو و علا کل شائن قدیر یاد علی یاد علی ایسے نہیں دونوں بازو بلند کریں اے سارے بندے در ایک وری دو میں دو میں بامت چکونا دوسری سمجھے کہ اردو خطیبے نعرہ نالا مانگے پانچ منٹر باہ ممبر چھڑ کے ٹور جا سی لیکن توڑی بول لیں کیوں کیونکہ علی باد شاہ کی عزت اور عزمت کی قسم بندے آئے رسول خدا کے پاس اور آکے کہنے لگے یا رسول اللہ بلال کل سے فجر کی آزان نہ دے کر لے وہ دھلیں جملے تو بات چوکرے کہ بلال کل سے فجر کی آزان نہ دے کیونکہ شین کو سین پڑھتا ہے شین کو سین پڑھتا ہے اشحدوں کو اسحدوں پڑھتا ہے حضور نے بلال کو بلایا کیوں بلال شین کو شین کو سین نہیں پڑھتا کیا کروں یہ تین میری زبان پہ چڑھتے ہی نہیں یہ تین میری زبان پہ چڑھتے ہی نہیں کیا شین کے تین نکتے نہیں نہیں ابھی بندے پریشان ہیں چلیں آپ میری زبان نہیں تو آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں کیا کہنے لگے یہ شین کو سین پڑھتا میں پنجابی سرائکی کے تین شیر پڑھنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کا استقبال کرتے کیسے ہیں کل وی پابندی ہی اج وی پابندی ہے حق دی کل نو لوکی لکا نہیں سکے رنگ تا حبشی وی ہی زبان ویچ لکنت وی حس اس معزن کو حاصد ہٹا نہیں سکے در اصل او دی بھانگچ ولی جل لہا او لکا نہیں سکا اے پچا نہیں سکے شاہ علی مل کے مل کے شاہ علی شاہ علی اور جس کو علی کی ولایت پچھتی نہیں جسے حضم نہیں ہوتی وہ رسول کی زبان میں ولد الحرام ہوتا ہے کیوں کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے کیونکہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے سن کے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسل حرام سے شعرہ کلام سے ہمارے مذہب کی پہچان ہوتی ہے ہمارے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے کیوں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر علی کا دشمن سگا باپ بھی ہو اچھا نہیں لگتا علی کا دوست دشمن بھی ہو اچھا لگتا ہے یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے فائدہ ہیں کر ان میں نہ رشتہ ہو بلی کا میساک میں ہم نے تو یہی عہد کیا تھا اس باپ پہ لانت ہے جو دشمن ہے علی کا آپ جیئے آپ سلامت رہے ملکے ملکے بھائی نے ایک نعرہ لگوایا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت ہمیشہ زندہ باد تھی حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی اسی لیے تو مسلمانوں کی کیا غیر مسلموں کو بھی حسین ابن علی کی عزت سمجھ میں نہیں آئی دیکھنا چاہتے ہو حسینیت زندہ باد کیسے ہے ہندو نے انچاس شیر لکھے کتنے انچاس چار کے نو اننجا پر علی باد شاہ کی عزت علی باد شاہ کے بیٹے حسین کی عزمت سمجھ میں نہیں آئی حسین کو کہتا ہے لکھتا ہے حسین تین دن کا پیاسا تھا چوبیس پہر گزر چکے تھے انچاس شیر لکھے پچاس میں شیر پہ ہندو نے کلم توڑ دیا کہنے لگا چہرے پہ ایسا نور تھا پہروں کی پیاس میں جیسے خدا کھڑا ہو پشر کے لباس میں یاد رکھو یہاں سے آوازیں اتنی آ رہی ہیں بندہ کرے کیا حسین باد شاہ کے ذکر میں تو چھپ کر کے بیٹھا کریں جس ذکر میں بولنا چاہیے اس ذکر میں بولا کریں یہ گھر کی لڑائیاں یہ گھر کی باتیں گھر میں اچھی لگتی ہیں چھٹے امام نے فرمایا یاد رکھو میرے دادہ علی کی ولایت کسی ایک بندے پہ نہیں کسی مرد پہ نہیں کسی عورت پہ نہیں علی باد شاہ کی ولایت پوری کائنات پہ محیط ہے بندے کہنے لگے مولا سمجھ نہیں آئی وہ کیسے کہا سنو جب اللہ نے عرش کو خلق کیا تو اللہ نے عرش کے اوپر لکھا جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا اس پہ لکھا علی باد شاہ کی عزت و رزمت کی قسم مولا فرماتے ہیں جب اللہ نے آسمانوں کو خل کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا فرماتے ہیں جب اللہ نے زمینوں کو خل کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا فرماتے ہیں جب اللہ نے پانیوں کو خل کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے جب جبرائیل کو خل کیا اس کی پہشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے میکائل کو خلق کیا اس کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا فرماتے ہیں جاد رکھو اس کائنات پہ محیط ولایت کو جو مانتا نہیں اس کو اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے اس کا قصور کیا ہے یا علی مل کے دونوں بازو بلان کر کے ہائے دری علی سمجھ میں بعد میں آئے گا پہلے علی کے بیٹوں کو سمجھیں کی کوشش کرو میں نے آغاز میں ایک فکرہ کہا کیا کہا پہلے علی کے بیٹوں کو سمجھو یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے کرنے کا عہد کیا کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کیا کیا حسین نے اللہ کا ذکر ایسے کیا جیسے عام لوگ نہیں کرتے کیونکہ عام بندہ بولتا ہے اسے بولنے کے لیے جسم بھی چاہیے پھیپڑے بھی چاہیے گلا بھی چاہیے آواز پیدا ہوگی پھیپڑے میں پھر جائے گی گلے میں پھر نکلے گی زبان سے علی کی عزت کی قسم حسین نے بغیر پتن کے نوکے نیزہ پر کلام کر کے بتایا بندوں کا ذکر کرنا اور ہے علی کا ذکر کرنا اور ہے یا علی یا علی یا علی اور جیسے علی اور جیسے علی علی کے بیٹوں نے کروائی ہے کسی نے نہیں کروائی میں یہاں پہ ایک جملہ نہ کہتوں سفین کے میدان میں دو لاکھ سے زیادہ کا لشکر تھا اور ہندہ کے حرامی بیٹے کے اس لشکر سے جو دشمنوں کے درمیان علی 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 کی صدائیں بلند کروا دے اسے عباس کہتے ہیں آئی پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں آج میری جگہ میرا کوئی بیٹا جنگ کرے علی کے اٹھارہ بیٹے سامنے آئے سب سے پہلے آن ابن علی 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 السلام نکلے اور نکل کے کہنے لگے بابا میں جنگ کرے مولا نے فرمایا ہتھیار کہہ چاہیے سواری کہہ چاہیے دو لاکھ سے زیادہ کا لشکر ہے کتنی دیر میں حملہ کر کے واپس ہوگے آن ابن علی کہنے لگے میرے آقا میرے سید میرے سردار اور میرے بابا دو لاکھ سے زیادہ کا لشکر ہے فجر کے بعد حملہ شروع کروں گا میں مناس جاؤں گا میں سرہ میں اتروں گا قلبِ لشکر کو چھیرتا ہوا تیر بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے نیزہ بھی چاہیے گھوڑا بھی چاہیے فجر کے وقت جنگ شروع کروں گا مغربین کی نماز تیرے قدموں میں نہ پڑھوں تو اپنا بیٹا نہ کہنا یا علی یا علی اور آن ابن علی کے اس جملے سے بڑا جملہ سخی حیدر کررار نے ارشاد فرمایا اور جانتے ہو وہ جملہ کیا تھا کہاں آن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے محمد ابن حنفیہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگیا ہے اور کہنے لگے بابا تیر بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے نیزہ بھی چاہیے گھوڑا بھی چاہیے فجر کے وقت حملہ شروع کروں گا میں منا میں جاؤں گا قلب لشکر میں اتروں گا میں سرا سے باہر آؤں گا زہرین کی نماز ترے قدموں میں یار جڑے بندے ستینے میں نووجہ دست دیو آج اڈی نین تو نوائی کیوں مل کے دونوں بازو بلاند کر کے ہائے دری جملے میرے آخری ہیں اسی دیر میں چودہ سال کا عباس نہیں نہیں میں جملہ بدل کے کہہ گیا اسی دیر میں چودہ سال کا علی علی کے سامنے آیا تارف نہ کروا دو پاک غازی چودہ سال کی عمر میں جس کے جسم پر علی کی زرائین فٹ ہو اسے عباس کہتے ہیں سوال وہی تھا جواب بدلہ ہوا تھا عباس کتنی دیر میں جنگ کرو گے اب میں نے دیکھنا ہے غازی کے مرید کون بیٹھے ہیں اور غازی کے نام پہ مرنے کٹنے والے کتنے بیٹھے ہیں جملہ میرے بادشاہ کی عزت کا وہ ہے شاید آپ بزرگونے دوستوں نے اس سے پہلے نہ سنا ہو جنہوں نے سنا ہے ان کے تفنن تباہ کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں والا غازی بادشاہ سے پوچھا عباس بتاؤ ہتھیار کیا چاہیے مولا غازی نے علی کے چہرے کا تواف کیا اور تواف کر کے کہا بابا نہ تیر چاہیے نہ تلوار چاہیے نہ نیزہ چاہیے نہ گھوڑا چاہیے فجر کے وقت حملہ شروع کروں گا میں مناس جاؤں گا قلبِ لشکر میں اتروں گا میں سراس نکلوں گا ابھی پہلے کا سر نیچے نہ آئے گا میں ترے قدموں میں ابھی پہلے کا سر نیچے نہ آئے گا غازی تیرے قدموں میں ہوگا عددارو ختم کروں کیا کہا مولا غازی آئے صفیین کے میدان میں علی کی ولایت کا جاہو جلال لے کے علی کی ولایت کو چہرے پہ سجا کے مصطفیٰ کی رحمت کو چہرے پہ سجا کے فاطمہ کی عصمت کو چہرے پہ سجا کے سجاد کی عبادت کو چہرے پہ سجا کے حسین کی شجاعت کو ماتھے پہ لکھ کے عباس آئے آگے سے کریبنامی پہلوان نکلا مولا غازی نے اس کا وار خالی دے کے سر پہ تلوار ماری جیسے خائبر میں مر علیدہ ہو گیا حب علیدہ ہو گیا صفیین میں کر علیدہ ہو گیا یب علیدہ مولا نے اسے قتل کیا اس کے سترہ بیٹے میرے سوئے ہوئے دوست اس کے کتنے بیٹے تھے ادھر کے کتنے تھے کتنے تھے پیچھے والے کتنے بیٹے تھے اس کے ادھر والے کتنے بیٹے تھے اپنے اپنے دونوں بازو بلند کریں اپنے اپنے دونوں بازو بلند کریں کتنے بیٹے تھے مولا غازی نیچے کر لیں مولا غازی اس کے بیٹوں کی طرف چلے اور دیکھ کے پوچھنے لگے بتاؤ تمہیں کیسے قتل کروں تلوار سے نیزے سے تیر سے آنکھوں سے اشارہ کروں مر جاؤ گے مو سے کہہ دوں مر جاؤ مر جاؤ مولا غازی کی طرف یہ سترہ کے سترہ حرامی شامی چلتے ہوئے آئے ابباس نے سترہ کے سترہ ہواں میں اچھال دیئے اور آسمان کی طرف نفس مطمئنہ کا پیرہن بن کے ابباس نے دیکھ کے کہا یا ملک الموت انزل علی رعف متنفسون اے ملک الموت یاد رکھ میں نے سترہ کے سترہ ہواں میں اچھال دیئے ہیں اگر ایک بھی زندہ آیا تیری چھٹی اے ہائے یہ ابباس کا علم نہیں یہ غازی کا پرچم نہیں یہ پرچم ہے توہید کا آخری جملے وہ نقطہ دیکھے جا رہا ہوں شاید نہ سنا غازی کا نہیں توہید کا علم یہ نے سمجھ نہیں آئی غازی کا علم نہیں اللہ کا علم کیونکہ جب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا یہ علم دے کے بھیجا یہ علم آدم کے پاس سے نوح کے پاس آیا نوح کے ہوتا ہوا ابراہیم کے پاس ابراہیم سے اسماعیل کے پاس اور کتاب کا حوالہ ہے چہرہ درخشندہ کمر بنی حاشم دوسری کتاب ہے ذکر العباس راوی لکھتے ہیں کہ یہ پرچم اسماعیل سے ہوتا ہوا عرب میں آیا عرب سے قریش میں آیا قریش سے بنوحاشم میں آیا بنوحاشم سے عبد المطلب کے پاس عبد المطلب سے ابو طالب کے پاس ابو طالب سے جعفر تیار کے پاس جعفر تیار سے حیدر کررار کے پاس اور پھر یہ علم کربلا میں ابباس کے پاس آیا لیکن فرق یہ تھا باقی سب کے پاس علم آتا رہا پنجہ نیچے تھا علم اوپر تھا غازی کا پنجہ اوپر علم نیچ ملکہ دم دم علی اللہ علی قلند برمحمد و آل محمد باوازِ بلند صلوات حافظ محمد علی ورکسا سونے انداز اس کتاب فرمائے خوشبوے کمبر مرتزا کمبر آف شیخ و پورا اندباد سید محمد حسین شاہ صاحب شبیہ ذل جناب رامت کرویسن بھائی مرتزا کمبر صاحب ملکہ دم ملکہ دم ماشاء اللہ جی ماس اللہ موسیقی باردیگر صلوات ایک آنے والا لیو ذکر حسین ہے مجلس حسین ہے تو دربار حسین ہے اپنیاں تمام جائز حجاتی قبولیت واسطے ارواح پاک اور پاکانو حاضر ناظر جان کے بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد ماشاء اللہ میں تھوڑا جمع اول بنامان دی کوشش کیا کرتا صرف ایک صلوات جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے کوشش کر کے اتنی بلند پاکانو ماشاء اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مشکلن باکشا علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بردشمنان اہل بیت لانت بالخطوس بردشمنان مقدومہ لانت سارے اپنی اپنی ایک عیدتہ اظہار کرو ایک دفعہ کی بند کرو اور مقدومہ دی عظمت سے چتنی بلند پڑ سکو صلوات ماللہ ماللہ محمد مارس اب چاند میٹ دین ہوگری ہے طبیعت میری بل کننی پی ساتھ دن دی میں بڑے ترلے کیسے کازے سائبان دے دی یا میں نے ڈاکٹر تو آن دیو یا پڑ پڑا دیو خدا میں پھر ماشاء اللہ اے جڑا میرے تو پہلے احسان کیسا نے بڑا سونا چیسا نے سیڈی مقدین آئی پہی مقدین آئی پہی مولوی ناصر دی وہ انجر اٹی ہوئی آئی دن کمان ہے یار بندے والا ٹھیڑ پوڑا کرتے ہیں جی آپ بھی ٹرگے ہیں نال جڑے پانچ ساتھ ہی سان ہے اسہ نونہ رو بنایا ہے کمان ہے جمع جمعات دن سے بال اٹھ دیا موڑ سراب کرنے میں نے ممبر کے آگے پچاند میٹ دنوکری دینی ہے جناب دے گوشت گزار کرنی ہے اس لا فتح کی لاڈلی بیٹی نے شام میں سلامت روے میرے بزرگان دا جڑا سب تو پہلے بلان دویا بھئی کیا بات ہے کھانے والا لے ہو کیا استقبال کی تا جے پہلے مصرے دا اس لا فتح کی لاڈلی بیٹی نے شام میں باو شمیم شاہ جی بڑی سونی توجہ تھوڑ جی توجہ مزید میں حاصل کر لما پھر اگلا مصرہ پڑھ دا اس لا فتح کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذل فکار سے مارا یزید کو بہت مہربانی چاچا بہت مہربانی بہت مہربانی مرشد مارسہ بھی جازت ہے کہ نکی جی گھل کر لما پروبائی دی انگلیہ دو سترہ سمجھانے جب آسانی پیدا ہو جاوے گی تھوڑ جی کو خاموشی ہو سا کبھی ایک نکی جی گھل سن لو ربائی دی اگلے دو مصرے سمجھانے چاہ سانی پیدا ہو جاتی چاچا جی ماشاء اللہ عظیم اجتماع ہے مولا صفح ماتم اچھائی کبول کرنے اور اس عظیم اجتماع یقینا کوئی نہ کوئی شاندہ دوار موجود ہو سی اگر کوئی ہے تا بی بی نتنے چکلا ہو شمیم شاہ جی اگر کوئی نہیں ہے تا بی بی ہر کہیں کوئی جازت دوے اپنے دروازے تے متھا رکھن دے میں الحمدللہ ترے واردہ دوارہ شام علی مسافرہ سے اندر ہو لیتا الحمدللہ جنہے بلے شام جائیے نا شام ماہر سب پہلی حسرتیں ان دیئے جو مخدومہ دے بوئے تے بانچ کے متھا رکھنے بی بی نو پر سا دوئیے بی بی دے کون بیک عبادت کریے شاہ جی جے کوئی ویکھایا تو وہ بندہ تائید کرے گا کچھ بندے شام ایک ہور حسرت لے کے پہنچے ہوں دے وہ حسرت کےڑی ہوں دیئے مخدومہ دی نوکری تو فارغ ہو کہ شام شہر اٹھوڑ پئیے تے ٹھوڑ کے اس کتے دی قبر لبیے تے اس دی قبر تے کھلو کہ اپنے غصے دا اظہار کرے گے شمیم شاہ جی میرا ایک نکاجہ سوال ہے جنہے شام شہر دا چپا چپا پھر دین کہ یدید ملاؤن دی قبر لب جائے کسے نوائی تاک اس کتے دی قبر لبی نہیں لبی لوگ آنے والا لے ہو میں نے اگلیاں دو سترہ سمجھا نہیں چاہ سانی ہو گئی اس لافتہ کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یدید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یدید کو بھئی ناہتانی خیر ہوئے جڑے مخدومہ کو لوگ خیرات لینہ سے سارے بولو سارے بولو جی نوکر آبابا جی نوکر آبابا جی بھئی آسلامت رہے ہیں میرے ماتمیاں میرا باتیں زندگی ہوں نوکر بھائی جا نوکر 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 کچھ میرے بھی کن بند ان آپریٹر ہے تھوڑا جاواز کنوا دیو میں بڑی تکلیف بچھا یقین کرو میں تھوڑے باسے بیٹھا رہا تھوڑا جاواز بدوا دیو اس لافتہ کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذلفکار سے مارا یزید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یزید کو بار ازمت ہے مخدومہ بولاند سلوہ آچھا مرشد دیٹی سوڑی 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 مخدومہ دی ازمت دی میں ربائی پڑی مخدومہ دی بھرا دی شان دی ایک ربائی سوڑی میں ویکھنا کتنی ایک دعا ہے میرے بزرگا بھراوکل سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا بابا جی تُسی ہاتھ بلند کیتا ہے شاء اللہ ہمیشہ بلند رہنے میں انہوں نے چاچا جی پتا بھی اگلے مصرے تے بزرگاں کول بھراوکل کتنی ایک دعا ہے جلیوں نہ میرے دامن تک پچھانی ہے سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا شپیر کے احسان خدا یاد کرے گا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے او جیو بہت بربانی پیر شمیر شاہدی سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا بھئی مل کے نعرہ ہوئے پیر دشان دوچھے بھئی مل کے نعرہ ہوئے پیر دشان دوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و انا من الحسین درود بار محمد و آلے محمد بولاند تار محمد صاحب محمد صاحب اللہ علیہ السلام دے شاندے کسیدے دے چاند شیر مہار صاحب جنہا بندیاں دا شیاری نل کو لنک ہے کو ربط ہے کوئی تعلق ہے مرشد جی یہ کسیدہ سنن ماہ سے انہا بندیاں میں خصوصا توجود دعوت کے دلتا ہوں جی 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 یا علی مشکل مبک شاہلی آو 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 کدھی پہلے پڑھا لو وہ آنا اچھا چلو بسم اللہ بسم اللہ میں کوشش کرتا بھائی جن میں جتنے پڑھ سکیا کبول کرے آجے پڑھ سکیا تھا میں پڑھ سکا نا پڑھ سکیا تھا پھر مجبوری سمجھے مرشد امام حسین علیہ السلام دے شان دے کسیدے دے چانچے آنے میں اگے پیاد کرتا تھا مرشد کے جنہا بندیاں دا شیاری نل کو لنک ہے انہا بندیاں نوں خصوصی توجود دعوت پہ دینا ہے کسیدہ سنن آنے اور شیاریوں نہیں جنی آج کال ممبر دے ہر بندہ آکے شیاری 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 لگا ہے نہیں نہیں اوہ شیاری نل میرے گار دا کونکہ لگا ساڑھے گار دی شیاری دا مطلب ہے شیاری کسیدہ سننا ہے مرشد امام حسین علیہ السلام دے شان دے یوں تشت نے نبا کو بسایا حسین علیہ السلام بہت مہربانی ہے جناب سلامت روے میرے چاچا جیدہ جڑا بار بار پہ بڑھان دوں دے یوک کازی صاحب جوانی ہونے جی زندگی نصیب ہونے با جانے پیر شمیم شاہد تھی جڑتی تھی اندھی یہ لفت آن دی جڑت تھی جڑت تھی تھی اندھی یہ کاری کر دی یوں پہلے تلافت تھی یوں نہیں بڑا لطف ہے یوں کئی چیزانو جاگت بھی کرتا اور سی سویںس بھی فیدہ کرتا یوں دشت نینوہ کو پھر بتایا پھر کن نے انہوں نے کھڑنا لگا لے جب مرشد حسین اس دشت نو بتایا بیرادی موڑے دشت کی نے بتایا بھائی سار چاڑائے تکائے ناد دے ملتا فردیسانی جناب نو سوڑا وان یوں دشت نینوہ کو بسایا حسین نے 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 ایک دوسرا میرا مغلہ بنایا حسین نے ایک دوسرا ایک دوسرا بنایا حسین نے ایک اتنی بحشت ناک تھی با دی ایک نام ممکن تھی آبادی آبادی ایک نام مغلہ بنایا ایک نام مغلہ بنایا نام مغلہ بنایا ایک نام مغلہ بنایا ایک نام مغلہ بنایا ایک نام مغلہ بنایا بنایا حسین نے عبدالا ایک نام ممکن تھی ایک نام مغلہ بنایا ایک نام مغلہ بنایا حسین نے کتنی بحشت ناک تھی با دی آگے نام ممکن تھی آبادی لیکن ہوایا کیا صدیہ جو مریض تھی خود ہی جو کرب اور بلا دی وہ کھا کے شفا بنی جب خون اُس میں اپنا ملایا اُسین نے بھائی اللہ اکبر بہت مہربانیہ بہت مہربانیہ بھائی جی پھر پڑ دینا باشد جی پھر پڑ دینا لندگی نصیب ہوئے تجوانیہ مانو پہ جی پھر پڑ دینا کتنی ویشت ناگ تھی بادی کے نام ممکن تھی آبادی لیکن چاچا جی ہویا گیا صدیوں سے جو ملید تھی خود ہی دوا بنی جو کرب اور بلا دی وہ کھا کے شفا بنی جب خون اُس میں اپنا ملایا اُسین نے جب خون اُس میں اپنا ملایا اُسین نے بیراج مہمے تنیز کی تھی ایک دوسرا مو اللہ بنایا اُسین نے جب خون اُس میں اپنا ملایا اُسین نے مرشد شیر سنیا میں اگے پیاس کرتا سا میرے گھار میں مالکہ بڑے کسی تھی دیتے میرے جن نکے بندے کو لفظ کوئی نہیں شیر دیتا پینے شاہد مہار سب نت نت مالکی ہو جا شیر نہیں دیتا ایک اشارہ دیم لگا خانے والے ناؤز بللہ جنا توحمت دیتی رسول خدا نوہ دیان بھائی شاہر میں کار دیتا تے مرشد دیم آم حسین دی شاند شیر پیا پڑھنا ہاک پیسار کٹوانے والا باطل سے تکرانے والا بہن تہائی توجہ نال شیر سنیا میں ہوں حسین سے نبی نے جو ہی کہا سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے چہو تے شیر پورا کرا باطل سے تکرانے والا پھر سار چہو تے شیر پڑا میں ہوں حسین سے نبی نے یوں ہی کہا شاپیر نے سنا پہ تکران جو پڑا شاپیر نے سنا پہ تکران جو پڑا دیان والا داغ مٹایا حسین نے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جیو بہت مہربانی ہے لندگی ہوئے بھائیان جی کرا اچھا جی سارے ناو حکمیں جو بال پڑا داغے بولاند کرو تے بولو سارے ناو حکمیں جو بہت مہربانی ہے باطل سے تکرانے والا پھر پڑا میں ہوں حسین سے ناو نبی نے یوں ہی کہا شاپیر نے سنا پہ تکران جو پڑا دیان والا داغ مٹایا حسین نے ہر چانہ کھانے والا لے تشیر سننا یہ ہے دین ایمان کا محسن بجڑے پیچھے رہ گئے ہو مرشد حسین دیگانا پھر کیوں بھی یہ ہے دین ایمان کا محسن بلکہ خود ذات یددان کا خود ذات یددان کا محسن بڑی توجہ دیداوت پہ دینا شیر سننا نواستے شیر سننا چھائی ہوئی جو کوبر کی دلمت تھی دور کی آلم پکار دی روشن اللہ کے نور کی آلم پکار دی روشن خاندہ خاندہ جب اکتیا پہنچا کے جلائیا ہی 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 بائی سبانہ بہت مربانی ہے بہت مربانی ہے لندگی ہوئے بابا لندگی ہوئے بابا براجی اگر ترس کر لو تا بڑی مہربانی ہے خدا گوائے نبیہ بڑی مہربانی ہے حالا چلو ایک کسیتہ ایک کسیتہ پھر اضافہ کرتے ہیں ایک کسیتہ اضافہ کرتے ہیں او یار ایٹیلنا نے میرے تو نہیں پڑی ہے بس دو شیئر سنو دادا امرہون ساہی مردور ساہی مطابق دیکھر ہم دلے لکھوئے میں جناب لے سلام پڑی علیہ سرابی ٹھیکے علیہ سرابی ٹھیکے جیو کھانے والا جیو کھانے والا سارے بولو آو آو سید باشدہ آو آو آلین آلین اللہ ہمان صلی اللہ محمد جتھے دن جب ہو لنگی نصیب ہونے تجوانیاں مانو پہ سار جو دکسیتا سنونا آلین آسرابی ٹھیکے آلین آسرابی ٹھیکے آلین آسرابی ٹھیکے تیم بھٹے آہ ہویا دا تیم بھٹے آہ ہویا دا آلین آسرابی ٹھیکے آلین آسرابی ٹھیکے آلین آسرابی ٹھیکے سار چاہو تے کائنات دموندہ شیر پڑا بندہ کےڑے جنہوں ٹکر علی دا پاچتا ہے پھر بولن تو گریز کرتا ہے بھائی زندگی نصیب ہوئے جوانیاں مانو بھائی آسلامت رانے علی آسرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک ہے پھر پڑو بھائی عرشان دے جا کے نبی نے بیکھیا پر دے دے اندروں علی پیار بولتا بھائی زندگی نصیب ہوئے پہلے پہنچے آوے ٹھیک ہے پہلے آگیا پہلے پہنچے آوے ٹھیک ہے میرا دوبارہ پڑھنا نام ہی ٹھیک ہے میں نو پتہ نا مکی میں پہ پڑھتا ہوں پہلے پہنچے آوے ٹھیک ہے پہلے آگیا ہی ٹھیک ہے بھائی میرے جا چھوٹا بندہ سائیوں نہ دے شیر بارے کی نگل کرے لفظ کوئی نہیں پیر محمد سینچا جی لفظ کوئی نہیں میرے کوئی شیر بارے انہ دے درجہ سائیوں نہ دے شیر بارے کی نگل کرے سائیوں نہ دے شیر بارے کی نگل کرے دل بچے توچ دا ہاں بھا میں کوئی نبی بھی ہوئے اے آکھر دے میں کھو اے ہاری کہہ دے نہ لو تیری دیفتہ دا بھی ٹھیک ہے تیری انتہا دوہے ہاتھ بڑند کر کے بولو حیدری اے ہون توارے سامنے زاکرِ اہلِ بیت رائے کمر عباس او فیطہ فرمیسن امت اباد سید زاکرین سید محمد حسین شاہ صاحب او فیطہ فرمیسن دعا پر آئے حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائہی فی حضہ ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتات اس کے ناہو ارزا حضہ ساتھ وفی کل ستھ ویدل محمد حسین شاہ صاحب وناصرم واناہو ارزا وقت امت اے اہو فی ہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد وعجل فرجہم وصحیل مخرجہ بلند سلوات خاندان اظارات سادکی آل محمد فرمائے دیں جڑا بندہ ساڑی ذات درود بھیجے اندھر اس کچھ کمی نہیں آسنگ دی بلند صلوات سارے سہبان اللہم تاجدار مسیح امام رضا فرمائے دیں جڑا بندہ ساڑی ذات درود بھیجے اندھر سغیرہ کبیرہ گناہ ماف ہو جاندیں بلند صلوات سارے پڑھو اللہ نعرے تکویر مجمع کافیے سارے میل کے بولو نعرے تکویر تھوڑا اور بھوکلاو سارے میل کے نام میں چاہونا نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے آئے دری سارے آج چاہ دے اگلے پچھلے آئے دری حسینیت حسینیت یلیدیت باگ سیداد قاتلات لانت حق سادات نصب کرن والیات لانت ایک سلوات ایسی پڑھو جو چودہ راضی ہو جاؤں بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بلند بلند سلوات خلی فتحی و باورس علمہی یہ علم الولین والاکرین برک سارے مہدیث لوا حسینیت بی بی دی مجلس پڑھ دا شام نہیں بلکہ رات ہو گئی ہے جیڑی دھوپتے جیندی رہی ہے تے جیندہ پترہ زینت کربل دی اتے شام دی زینت دی بسم اللہ دربار رلی بازار ڈٹھے نا خطام تھئی زندگی سلا کے علموئی قطائیں جدان دھوپتوں اٹھ کے آئیو چھانتے آئی ماں سگر دی مر اللہ اکبول فرماوے گھران چٹور آئیو جنم رو آبیے جنم روانا اللہ کوئی نہیں زدارو جنہ دی تو جو میرے الپاس سے ہو سیدھا میں ایک بین پڑھ کے اپنے پیون ممبر دیسا کربلہ دی جانگ مسلمان میں تردے سوال کردہ اللہ دی کائنات اس کا یہ ایک بین بھی کھا جنہ دے مارے بھی نہ ہو جا میں تو وی قدمان دی ویت بھی را دا قاتل کھڑا ویت رو کیا دیو وی آکھیں تا ایک مین کر لما بھائی بھائی ہاتھ کھول بو نا مسائب ہوندہ آکھیں تا ایک مین کر لما سیاں نرمان اسے گلد ہے ان شبداری ہو گئی ہے ناویا مجلسے ارمان سیاں نسے گلد ہے زینب دی چادر کوئی نہیں شبیر دا کفن ہوئی واہ بھائی واہ ماہ حسین دی راضی ہوگی کربلا دی جنگ تباد مختار تخت آیا آن دا ابراہیم بڑا رونے تسا بس توجہ میرے لے ہو سیدھا مختار تخت آیا آن دا ابراہیم جلدی کل قاتل آن دے سر دربار اکلایا سارے آن دے سار آئین ہر کمین دے سار آیا زدارو ایک ہرمیل دے سار نہیں آیا ایک بند سار ایک پس دے کے آن دے مختار ہر کمین دے سار آیا ہے ایک اس دا نہیں آیا جہیں دو دھپین دے نمارے ہیں واہ بھائی واہ ماہ حسین دی راضی ہوگی ان دا نہیں آیا چاچا جی جہیں دو دھپین دے نمارے ہیں مختار ہے کہ ابراہیم جتنے سپائی نال لیلہ مجھتا ہی وینٹ شروع پہ گرہنا جتنے سپائی نال لیلہ مگر ہرمیل زندہ یا مردہ من دربار اچھائید ہے ہو سکے یا زندہ ابا سچا جی اللہ توڑی زندگی کرے زندہ یا مردہ من دربار چاہی دے ابراہیم درپیا تری جہ دن جہ دا ہرمیل دربار چاہیے سارے دن او ایک او آیا ہے جہیں دو دھپین دن مارے آئے ہم مختار ہے دے موت چاٹ مار کے آن دے دسات سی جہیں دی ماں جہ دی ماں اٹھارہ سالاں دی آئی ان دی ماں وی چھانت بہ گئی ہے تھنڈا پانی پی لیا ہے سلطان صاحب رسین چاپڑ دا جس ماں دا گھٹھچ بنی کے چوی جائے واہ بھائی واہ تیری آئے دو صد کے ان دی ماں وی چھانت بہ گئی ہے تھنڈا پانی پی لیا ہے دسا ہرمیل اسگر نو تیر کےڑا مارے آئی نہ رباب تھنڈا پانی پین دیئے نہ چھانت بان دیئے ہم مختارے گل کی تیئے ہرمیل وی کیان دائے اسگر دی ماں حج جین دیئے واہ بھائی واہ شام ہو گئی ہے تے جولی پھلا اسگر دی ماں حج جین دیئے جن میں ترہے پھلا تیر مارے آئے وہ دی ماں حج جین دیئے مختار آئے ہاں جین دیئے مگر نہ چھانت بان دیئے نہ چھڑا پانی پین دیئے دسا سا ہی کےڑے رنگ چھ رباب دے چان نو مارے آئی آئے ارپو اجام دے ویچ میرے تو وڈا تیر انداز کوئی نہیں آئے کھانے والا لیوں پہلا وینے جہتے بین برا دی مورے ارپو اجام دے ویچ میرے تو وڈا تیر انداز کوئی نہیں آئے میں ہزار ہزار بندے نال کلہ لڑ دا ہوں مگر کربلا دی جان گئی حسین دے نال احتیاطا میں چھے تیر چائے ہن اترائے میرے خطا ہو گئے کترائے جانگے چرل گئے تو اوزوے لے مختار پوچھے ادسات اس لئے اوزوے لے زینب خیمیاں چا بھجن لگ پئیا تے رو کے آن دی آئی میں کوئی نئی زامنہ توڑے بر کے آن دی ہونہار کوئی خودا نگرانے میرا غازی لہ گئے ف Cafe آن دے دسا دوا تیر کے نماریا ہرامیاں دے دھول وج دے پیان مسلمان نچ دے پیان یا پچھرے سا دی پاگ لے گئیا میں نان دے ہور میل ساڈی جدی یاگ پی حر دیے ایک واری تیر چا جدہ سغیر ڈٹھا ایک چھیاں مہینیاں دا بالا جڑا ایک گھوٹ پانی مانگ دہ آن دے وال جدہ تیر ماریا زہرہ تو جنت چھوٹ گئیا تیر دیا نو کانتیاں دھرک دیای ماں پیان دیای جانگ ہون دیئے نا لجوانا دے ماں سوم تشیسا تچلا نئی میرا پوتر سغیر وا بھائی وا آن دے دسا تریہ تیر کن ماریا اے حرام آن دے تریہ تیر میں حسین ماریا او سیلے ماریا جدہ کٹھو یک بار دا مو پیا چمدہ آن دے لب داڑی دے نیڑیاں میں تیر سیر چماریا تیر دا لگنا اکبر دی لاش تو غازی آلٹوریا بھرا دے موٹے ہلا کے آن دائی جی تھا ہولے کنگیاں آیو دین دی ہاں میری زخمی ماں زہرائے لاغ تیر گیا ہے وہ اہونتوارے سامنے مختصر وقت واسطے زاکر ملک علیاس رضا اور احمد پورسیال انہتو بعد مختصر وقت واسطے سید سجاد حسین لکھ صاحب اپرسن کے آخر دیوچ جناب سید محمد حسین شاہ صاحب اور بنگلہ یاسمین شبیل زول جناب رحمت کرویسن انہتو بعد ماتمی سنگتان یاروالہ گڑ مراجہ گیارہ ملاک اور غلامان اہل بیت پرانا خانوال ماتم کرسن تمام مومنین و التماسے سارے حضرات ملکے بلند آواز مال آل محمد دی عظمت و عزت تے سلوات پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن وليک الحجت ابن الحسن نسکری علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر حصہ اتے و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینن حتا تسکنہو ارزکتون و تمتے اہو فیہا طویلا یا قاسف الكربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بہت کے حقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائد ابل فضل العباس یا سکِ ماسومہ یا شباب الحسین ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد و عجل فرجہم مساہل مخرجہم بلند آوازنہ السلوات چودہ دیو کائنات وچھ ہکا عبادت ہے جس دوچ مالک کائنات شریک ہوند ہے سلوات بلند آوازنہ السلوات نارے تکبیر پوری کائنات دے مالک دے نامے سب بولو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری علی بادشاہ پوری کائنات دے امام ہے تمام نبیان نمسکل غصہ ہے ختم قرآن لسواب ہے میرے پہلے امام دے نام سارے عبادت کرو ہتوچا کر کے بولو نارے حیدری جا علی علیہ السلام ادرک نفی صفی اللہ بلند آوازنہ السلوات چودہ دیو دعا ہے مالک کونو مقام پاک تاہر مقام تے چل کے آیا میرے بھائی دائے پر خلوص صفح ماتم مچھا آیا تمام ذاکرین دی پڑھائی منہ چیز دی حاضری چودہ دے صدق مالک اپنی خصوصی بارگاہ وید قبول فرما ہو جتنے زنو مرد چل کے آئے ہو بادشاہ حسین دے صدقہ مالک تڑا ہر قدم عبادت تے شمار فرما ہو اس وقت تک کسے ازادار حسین دے ماتمینو مالک موت نوی کھاوے جب تک ہو بہن بھرادہ زوار نمانگا آخری التجائے دو آدے وارس امام زمانہ دے مالک جلدی زہور فرما ہو تو سا سارے ازادارا نو مالک پاک سید آدے بچڑے دی زیارت نصیب فرما دعائی دی قبولیت واسطے امام زمانہ دی آمد واسطے ہی کاؤچی صلوات پڑھو رات دہ کافی وقت ہو گیا ہے بڑی خوش قسمتی ہے کہ استاد اور اندی مجودگی ہے باوے اور اندے ہوندے ہاں میں حسین بادشاہ دے نوکری دے رہی ہاں سارے دن دے حسین بادشاہ دے ذکر سنن لگے ہو آخری لمحہ دن کہ عبادتہ دا نتیجہ ہوندے دعا ہر مندے دے واجبیں وہ دعا کرتے ہیں اس مقدس مقام دے پہلا چاندے بلکل ہی مختصر جائے وقت ہے صرف حاضری اور دعا دی خاطر حاضر ہویاں اجازت ہے میں نوکری شروع کر رہاں زندگی دراز ہوئے اہل زوق معتمی ازادہ اور حسین دے رات دے اس ٹیم ہر کوئی ستو ہویا ہے آرام کر رہی ہے لیکن جڑے علیہ و علیہ اللہ پڑھنوالن انہوں نہ گھر دی فکرے نہ بچے ہیں دی پریشانی ہیں خصفتے بہکے تے حسین دا ذکر سماعت فرما رہے ہیں اگر کوئی بار دا بندہ آکے پوچھے جو جڑے اس سلے تک ان خصفتے بیٹھن ایک کونن تو جواب دیونا چاہیدہ ہے کہ مولا علی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں بولنا حسین دا ذکر بڑا بڑا ثواب ہے میں بالکل مختصر جنہوں کی دیونای ہیں مولا علی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی با زمیر بیٹھے ہیں مولا علی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی با زمیر بیٹھے ہیں تیرہ رجب کے دن ایک لکیر بنی تھی کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے بہت بڑی مہربانی مولا حسین دا صدقہ توڑے حس کی سے دے محتاج نہ ہوئے بلند آواز نال سلوات پڑھو جازت دے ایک شیر قصیدے دے پڑھڑ ہوئی زندگی ہوئے تقاضہ بشریہ دے تھک جاؤنا لیکن مشکل کشہ دے منن والے میرا عقیدہ ایمان نہیں وہاں میں دو دن ذکر ہوئے تھک نہیں سکتے میں بہت ہی خوبصورت یہ قصیدہ جدا اے سانات دیتھے جنابِ حضرتِ ابو طالب دے مالکِ کائنات نے اے سانات دیتھے نا پاک علی دے پاک بابے دے مالکِ کائنات نے جڑی گل کی دیئے میں جنابوں کو سیدہ سنوارے ہیں کوئی تشریف توزی نہیں اہلِ ذوق مجمع ہیں خانے وال شہرِ قدیمی ازاداروں تے بزرگان دی اے رکھی ہوئی مجلسے سلوات بلند آواز نال پڑو جنابِ امران دی ازادار اے رسالت کے نگے بان تیرے کیا کہنے اے رسالت کے نگے بان تیرے کیا کہنے اے رسالت کے نگیبان 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 تیرے کیا کہنے تیرے کیا کہنے تیرے ایمان پہ جو شاکر وہ کافر ہے تیرے ایمان پہ جو شاکر وہ کافر ہے کل ایمان کے ایمان تیرے کیا کہنے حد چیسو حیدری زندگی دراز ہوئے حیدری جناب امران در صدقہ مالک اے حد کسے دے مفتاج نہ کرے جڑے بلند پہ اندن تشریح نہیں مالک کائنات جناب امران در تاروف کرا کے تکل کڑیہ دن حق کرے وقت میں مشکل ست گھرایا نہیں تیرے سائے میں پلا جیس کا کوئی سایا نہیں یار خانے وال مرکز ہے زندگی دراز ہوئی اہل زوق لوگ سامین عزت دار حسین دے منہ نالے میں تشریح نہیں کردہ وقت نہ چلا جاوے ہاں کڑے وقت میں مشکل ست گھرایا نہیں تیرے سائے میں پلا جیس کا کوئی سایا نہیں ہاں کڑے وقت میں سترہ سنیا نیاز حسین تیرے سائے میں پلا جیس کا کوئی سایا نہیں دن پر تُو نے ہر ایک موڑ پے سان کیے دن پر تُو نے ہر ایک موڑ پے سان کیے تُو نے سرور کے لیے بیٹ بھی قربان کیے سار چاونہ تبھی قربان کیے اے محمد کے قدردان تیرے کیا کہنے سارے بولو حیدری زندگی در آو سلامت رو اگر میرے بعد اصلاد ہو رہے نہ ہو میں بغیر ہو رہے تو وقت میں لما پڑھا لیکن کہ عدب دے خلافے انہوں نے زیادہ دیر نہیں بہاونے چاہیدہ بس وقت دی موقع انشاءاللہ میں زندگی رہی تریوی اپریل تو اڈے اسے شارت نوکری حسین دی دے رہی ہیں رج کے انشاءاللہ قصیدے بھی مسائح بھی سلوات بلند آوازنا یار لہا مانا لی سلوات پڑھو کھلو مانا لی دے نبڑھو بلند آوازنا لسلوات آتو سن اینج میر بانی پہ کر دے ہو تا پھر ہو سکتا ہے میں دوں مافی مانگ لائیں ساڈی تا گھر دی گھال لے تا میں لمبا ہوئی ساں میں تو انہوں محبت نال کھلوز کر کے حسین دا ذکر پیا سنوائنا سلوات سارے بلند آوازنا لپڑھو سلوات بلند آوازنا لگر جڑے بزرگ بیٹھے ہو شام دوال جتنے فضائل پڑی ہوئیں جڑی شام جوان دی ہے وہ صرف بیرا دی مکان جلانا دی چہ سارا دن اس انتظار تبیٹھے ہو کہ وہ سینڈوں پرچاواں جنہوں بیراواں واسطے کہنے پرچا دین لہگی ہے بزرگاں دا عدب دا لکھیویا وینے اک جانے تے علی دی لڑیوئی دھی جا شام دوال شام دوال بزرگاں پور شریف ملاد جاربائی شاروک گیا اوندی اوندی ما سید اوند تی جڑا پیننار آئے جڑا سوال تواڑی داڑی سید کی تاہے بائن سننا ہے سوال اکھ بدماش دے مجھ میں ویچوائیں ایک دم خیال رداد دے منگی چادر ویر دے قاتلاتوں دے واسطہ مازا زہرا سرام نہ کریں نیاز حسین بسم اللہ آخری لمحہ تن رج کے مکان دے بسم اللہ بسم اللہ اللہ واسطے ہاتھ نہ بن نراز نہیں ہونا اگلا وین سناؤنا چاہنا جڑے والے اعلان ہوئے پتھر مارو باغی آگین کہیں اعلان سنے تریوی اچھوی نسرانی اور تنی سالہ سلام دہ مذہب رکھرین اعلان سنے انہیں گھروں تورین جو قیدین دہ تماشا دیکھاؤں او خانے والا لے آؤ جڑے والے دار چاہین سانگا تے دیر پایے کہ دی بھولگا پہلی سانگ باؤ جڈی تینے دار نال کوئی نئی سار نوکے نیزا تے سوہنا قرآن مدہ پڑھ دو جی سانگ تری جی سانگ دے دیایاں تر دیایاں یڈا بندہ ہونتے نیرنہ سار چاہ میرے الے پاسے دیکھ ایک ایسی سانگا یہ کدم رکھ گئے اندید تک گئیے پہلے تراج کے ڈٹھنے وے کھندے بعد ایک ضعیف آورتے سار تچاہ در لہائیس ہتھ بن کے آدھئے ماہیاں توڑی سرداراں زندگی گزر گئی آئی تاہی کوئی سوال نہیں کی اے شام دا بزارے میں پن دیاں ایسی دے نا دے میں کوئی خالی نوالے سو اور تا دیاں حکومکار جگیاں گل کیوں کرے نہیں سانگا لے پاسے دیکھ کے آدھئے اے سار کندہ اے سانگی اتے ہو جائن دی ہمہ سلہن دی پئی تے اے کئی مسطور دا پہرے آئے جہن دی آس ختم تھی جنان دے جوان الیکبر دا صدقہ جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ بسم اللہ پودران جنگی ہوئی لکھ لکھ دفا بسم اللہ حتنا بان نوکارا بڑی قبول مجلس ہے اے سار کندہ اے سانگی اتے ہو جائن دی ہمہ سلہن دی پئی تے اے کئی مسطور دا پہرے آئے جہن دی آس ختم تھی تھی گئی بین سننے سدکہ سدکہ آہم کے وہاں کس دا دیکھ کئی ہو جائے چانکوئی نی ہمڈی چوپکار گئی ہے روکے آ دی میکو ماں ڈکھلا ہو اے سب نرے دی کیڑے رانگ ویچ جیندی جنہاں ماں واندہی ہو جہاں پتر مر ونجن جینہاں نہیں رہاں دی جی جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ بسم اللہ نیازہ حسین سے رم نہ کریں شد کہ آخری وین جنگی دا پتر نہیں جدہی ساں کھیلہ جانے سونا جوان کہنے خانوالا لیوتے سونا اکبر دی زخمی ما تو چودہ سو سال بعد سن کے پیر ہونا ہے میری سین چپ کر گئی اے ممبر حسین تھے میراہ تھے میری سین پترہ لے پاس ری ٹھے رو کیا دیے سجاد بابے دے بات توں ساڑا ایمام اگر حکوم دے ہوئے تمہ جائی فنو سوال دا جواب دے ہو بزرگ پڑ دے آئے نغیرد دریادہ بانت رٹھے ڈاڑی خون نال پس گئی صدقے صدقے اماں اچانہ بولے مدماشاں دی نگریے تو بطول دی نوئے میری سین اشارہ کیتا ہے مایاں مڈے قریب ہو اور تاں کول آئین اکبر دی ماں دے کیا دی در سو شانگ دے کول کھڑو کے کھڑیاں دیاں ہوئے اب آزان دے کہ دین بی بی دوا کھڑیاں مانگنیاں سے شل اس جمان ری شادت تپے ل اندھی سکی ماں مر گئی ہوئے تیرے سیننچ کوئی لہتا جگرے یہ نائل ایک بار دی ماں اونے لب سنن میری شین دا وین آیا موئی نائی یہ اندھی دوزی ماں سپئی و لہ دیئے یہ سانگ تیمہیں ڈالالے اوئی کپو پیا با لیا ہے برکیاں وے چین دی اوئی کپو پیا برکیاں وے چین دی اوئی کپو پیا برکیاں وے چین دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم کل ولیت الحجت ابن الحسن بسکری علیہ السلام اللہ تکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر سات وفی کل سات من ساو فلیت ونہار ولیوں وحافظوں وقیدوں وناصروں ودلیلہ وائنہ تاو تسکنہو ورکنہ اللہم صلی اللہ علیہ وعلا محمد وعلا محمد وعجل فرجہم وطاہد سلوات ہو باواز بلند نعر تکبیر کافی سارے بیٹھو اللہ دانا بہت بلند ہے بلند آواز نال نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری ہاتھ اچھے کر کے حیدری ایسی سلوات پڑھو کہ چودہ راضی ہو جائیں اللہ ہمان کوئی فضائل دا ٹیم نہیں فقط حاضری بہران کدوا گھنان دکھاتے اس وقت تک جڑے بیٹھن توڑے ذہن دھکا گا لے بھئیو سینڈ نوان کے پرچاویے جڑی بھرا دی لاشتو ان گزریے جویں لگ دی کچھ نہیں باروہ امام پرد غیبت وچکون بیٹھرون دے رو کے بیٹھے فرمیندن میں کوئی ازن زہور ملے میں علی اکبر دی جگیر ون کے علی اکبر دی سینے تو بھو سلا کے اکھاں کبر چو بہرہ دسات سیجو تیڑی پھپھی دداج کینے اٹھائی بھڑے امام پر فرمیندن سلام ہووے میرا انہا عزت والیاں پردہ داران تے جنہاں کو شام کھا گئی سانے والے علیہ وقت بھڑے امام دا ٹوجہ سلام ہے امام پر فرمیندن سلام ہووے میرا شام دیوں کم تھن کے دن تے جڑی زندان شام ویچ نہ سجے سمسک دی ہے نہ خبے سمسک دی ہے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے خبراتی رہی ستر ڈاڑیوں کیجئے ادب دی ذاکری دک ایلہ ادب دی دھرک دیئے ادب دی ذاکری دک جملہ سناؤنا چاہنا اگر تے کو سمجھا گئی تو میڈے حصے دی مکان ہووے سی اکتر قرآن ہائی نیزے تے اکتر قرآن ہائی جڑا گھوڑے دی گردن آلائی واہ بھائی واہ سبحان اللہ اتنی ٹیم لگ دے مندہ کوشش چکرے تھا اس قرآن دا نا ہائی چاچا جی باس بابا جی جس گھوڑے دی گردن سارا ہائی نمولا باس دا وہ گھوڑا ہائی سفید رنگ دا بازار شام ویچ رشدی وجن تو وہ گھوڑا ٹر نہیں سکدا کھولی ملونی گھوڑے دے موہ تے مارے چابک سامنے دے دا کھڑا ہی عمر ساتھ جھنگ دے 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 کھولی تے کو ہیا نہیں آن دا ہیوان کو موہ تے نہیں مرین دا جو ہیوان موہ نال اللہ دی بادت کریں دے نا میں کو ممبر حسین دی قسم جویں جو سن دی گڑی آئی نا چون سال ان دی سید آدھی سجاد بھیرا دے کو نکے نکے ہاتھ بند کے پی آدھی سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان میں بسم اللہ کی رہا میں نوکرہ سیدہ راضی ہوئے فرمایا سبھان اللہ سبھان اللہ زندان شام ویتھ دی ابریاک لہ ونیا سمدین چپ کر کے بیٹھ رہاں دی فکڑیں علیہ السگردی ما فرمایا ما مرونی لازک چھمپو میں آ چھنڈا زام بھار گیا دی اما اجڑی سم نہ سکتی جو میں قیدن ڈی کن ڈاڈی زخمی بڑا میر بندے جیسے جملے تے ہے نہیں کی تی آخری ستر تمہیدی تے ہیک دہیک ویند تے طالب دعا آقا اے مہدی دانشمن تہرانی آقا اے مہدی دانشمن تہرانی اوپے فرماین دیں جم میں دہ ڈی ہائی زندان دیں سلاکھان تے متھ رکھی بیٹھی دھی غریب دی زندان دیں آلو ہے گلی گزر دی آئی ان گلی دے بیچو ایک شام دا بندہ گزرے ان دیں آل ہائی چون سالان دی دھی جدہ اس بچی دی نظر بھئی چون سالان دی کہہ دیڑتے بچی ٹر دیا گھنٹ گئی دے دی پچھانٹ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ گلی دے موڑ موڑ گئن پیو دی آباچ ہاتھ میں پیس بابا جی میری دی بابا اگر ترے کلو پانچ یا ست منٹ ہوئن تو اجازت دے میں تمہیں اس قیدن بچی کو ملیاں اندہ بابا کھڑا پوچھ دے اندہ نا جان دیں اندہ وطن جان دیں اندہ ذات جان دیں اندہ نا جان دیں بابا مرونی نا نا جان دیں نا وطن جان دیں اگے ملی قدائی نہیں ہون ملن کیوں پیوینی ہیں نکے نکے ہاتھ بند کیا دیں بابا جی سچ پوچھ دینا تا قیدن دی غربت میں کو کھا گئی ہے بابا جیدہ گزریاں تر تر میڑے موڑے دی آئی اللہ جانے کیا کھا جان دیں سبحان اللہ بس ختم ٹھیک مل کے جلدی آویں سر چاکے ڈکھائے سارے میدر نیاز حسین انکر کے متھ رکھے بیٹھئے دی غریب دی کولا کھڑیے بی بی میڑا سلام انکر کے لیے اسکر دی بھینڈ سر چاکے شام دی وسدی شام دی اجڑی ہوئی دی سلام بی بی تاڑا نام فرمایا میڑا نا تا فاطمہ پیار کل بابا زیادہ سکینہ سڑیندہ بی بی تاڑا وطن فرمایا مدینہ محمدہ بی بی تاڑی ذات فرمایا سزاد سید چوتھا سوال بابا جی ان سوال تبا زندان شام حل گیا نکنکے ہت بن کے پیادی ہے گلد جواب دے چونس سالان دے سنوے جتنے رسیاں پائیں ہیں تیڑا بابا کی دے گیا ہویا ہے بی بی آدھیے مارا گیا ہے قدر مارا ہے دام و حرام کی تھا مارا ہے آدھیے کربلا و گہ مارا ہے بی بی آدھیے مسلمانہ مارا ہے آدھیے انہوں دی کتنی بھو جائی تو آدھی کتنی آئی بی بی فرمایا انہوں دی نو لکھائی سڑا بہت دار آئی آدھیے تیڑے بابے نجو نو لکھ مارا ہے کیا تیڑے پیو د بھیرا کوئی نائی بی بی آدھیے سڑی بھو ججر نائی آجو سارے اندر آجو بابا زبولان صلوات اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں اپنی کرسا ہوں میرے مرشد بابا سید صفر حسن شاہ جی آجو مقدوم آسن جو بلہ وآلہ نوکر کا زمین گھڑ مراجعہ جی جتنی سنگتیں سارے اندر ہوں جتنے مومن موالی باہر کھڑے ہو ہر تانگ بھکاؤ آؤ اندر سارے اس آل سواب دی مجلس میرے دادا مرحوم شائر آل عمران کاری القصائد سلطان القصائد قاضی صفدر حسین اور میرے استاد محترم قادر القلام فصیح الزباب بابا سید صابر حسین شاہ بہر اور میرے نانا جان اور نانی جان انہ دے سال سواب دی اس مجلس ہوئی ایک دفعہ الحمد ترے دفعہ کل شریف پڑھ کے میرے دادا میرے استاد محترم میرے نانا اور میری نانی دی روح لوں اور من جملہ جتنے مومن یا مومن آر دنیا تو دھر گئے اونا دی روح لوں اس مجلس کا سواب اور صورتہ در سال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجل فرجہ علی محمد میرے والد محترم قاضی جمشید صفدر صاحب اور میں رضا بات شاہداد نجیہ نوکر شکریہ ادا کردہ تمام دوستاندہ زاکریم ازامدہ پہلے میرے بھائی دے شاگرت پڑھ دے رہے حقیقی بھائی ہے میرا جعفر رضا گھڑ دے پہلے آئیں لیکن زاکرین دے اتنی شدد اور کسرت آئی اجڑ بھی میں نو موبائل بند کرنا ہوں مولادی قسم ہے بھائی محمد حسین شاہ جی نے پتہ ہے میں روکین کی ہنزہ کی میں کہ بس وقت اتنا زیادہ ہوگی ہے ان بھائی چونکہ چلے گئے ہیں پھر آئیں پڑھ کے واپس آگئے ہیں مختصر ڈیوٹی ایڈے سن اور آخر دے بچ بھائی محمد حسین شاہ جی مظلوم کربلا دی سواری برامت کروے سن اور مکمل بابا محمد حسین شاہ مکمل مجلس پڑھ سی تو صحیح ایسی سلوات پڑھو جتنے حلالی موالی ٹرائے ہو ہر دی دعا جو لبت ہے دعا پوری ہو جائے بابازِ بلند صلوات بست دعا بسم اللہ الرحمن نادے علیین مظہر العجائب تاجدہو اون اللہ کا فی نوائب کلو ہم من غم من سین جلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علیین اچھی سلوات سارے پڑھو جتنے حضیم عبادتِ سلوات سارے سہبان کھلے چیرے مل پڑھو جتنے حضیم موالی جاہت ہے فوادت قہر مقام پہ چکر آیا ذا کرین دا پڑھا پمبائی میں حقیق دے مالک اللہ عبادتِ سے شمال کر پڑھو بھائی جان دے مزرگان دی مالک زمی کی گناس پڑھو اس اوکھ جا وقت تچا علیین و علی اللہ پر نوالین دی مالک محافظت پڑھو مولا کہنات و نو آمین مچھی اکھ ہن دی تکی قطاب پڑھو دعا ہوگی مقصد حاضری میرے بعد نہیتی واجب المقام سید زادہ پورے ملک کی سونی پرواز پورے ملک کی ضرورت سید محمد حسین شاہ سے موجود لگے پورے حاضری پروگرام ہے بھئی فرستہ نالک والم یہ جتہاں ہاں خطرہ نبی نے ستا ایلی اُم بستر تے آکے سمجھے مرونہ سمجھے جتہاں ہاں خطرہ بھائی جان نبی نے ستا ایلی اُم بستر تے آکے سمجھے کیویں نسمدہ بے خوف تھی کہ ایلی جو ہاں مسکرہ کے سمجھے شاہ باج ذہن بدار کے لئے نیازے حسین ذہین کے دن آپ انہیں بیٹھے ہو پڑی مہربانی پھر سنو جتہاں ہاں خطرہ زندگی دراز ہوئی جتہاں ہاں خطرہ نبی نے ستا جتہاں ہاں ایلی اُم بستر تے آکے سمجھے کیویں نسمدہ بے خوف تھی کہ زندگی ہوئی ایلی جو ہاں مسکرہ کے سمجھے کال مکینی پچھلے جگہ ہے توڑے جو خطرہ ہاں چارے پاس ہوں جاگئے تھے میں نے وکھی توڑے جو خطرہ ہاں چارے پاس ہوں وَنَا بِی چَاتْر وَنَا کے سمجھے نُسَحْرِيَا دِي خُدَا قُوِئِ خُو اِتھائی مُوَلَّا بَنَا کے سمجھے شاہ باج شاہ باج میں تا سمجھا تھکا بیٹھے ہیں مہربانی صحیح نُسَحْرِيَا دِي زندگی دراز ہوئی بَنَا کے سمجھے گا مکینبیاں اور ایلی نے خطرہ قبول کر کے خرید رب دی رضا کی دی ہے نبی دے پیستر تسام کے عابد ایلی نبوت بچا کی دی ہے زندہ بار زندہ بار پچھلے محلہ ڈلائے بھئی سبحان بھائی فیصلے بار ایک شیر جنت سے محولے میں جناب موں اس حس کی دس انوا منا چانا جہنے سد کے مالک نے کہنات پڑھا یعنی مِتھے مدنین دی ناد تاہے شیر پڑھوا پڑھا بابا چلو چار ستنہ اور پڑھ کے اون دے بات ایک شیر ناد شریف دا کہتا صحیح آہدہ جو ہے کبریات چھوڑ دے سی میرا سوال ہے اوہدہ جو ہے اوہدہ جو ہے کبریات چھوڑ دے سی جاتے بیٹھے ہو بھائی بھائی جان اوہدہ جو ہے جو کبریات چھوڑ دے سی میرا سوال ہے منا کھڑا اوہدہ جو ہے کبریات چھوڑ دے سی میں کو دس ہاکیویں بھلا چھوڑ دے سی جدان رب دشمن ایلی نہیں چھوڑے دا ایلی دے مخالف خدا چھوڑ دے سی کوئی سے مجھانی پہی ہے میری خدا جدا رب دشمن علی نے چھوڑے گا علی دے مقالب کوئی خطبہ نہیں کوئی مسدد نہیں میں جناب میں ہک شیر مٹھے مدنی سونے پاک محمد مصطفی جانا زاکرگار لوگ بیٹھے سبق سنا ونگی خاطر حاضر ہیں بابا سنیدو آئے ہیں نوہ دیا مزاج منفرد دیا محول اس نات شریف دا اچھی سلوات پڑھو میں نات شروع کروں اے اللہمہ صلی اللہ اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کوئی سمجھانا بھی پہئے بھئے و مولانا محمد اللہ چاہتا سنین چاہتا خجر باس بندے اتراز کر دیں جو زاکر سوڑے دیا ناتا نہیں پڑھ دیں بابا سنین سیزادہ بابا جی تواری موجود کی دیویت میں ایک شکیر پڑھنا چاہنا اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا بیٹھے کھلو تے سرچو محمد اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ جی تھی اجدائی نہیں دارین گئی اثمیم گئی اثیان گئی سنی سنی جو میں نے بکھی اثمیم گئی جی تھی اجدائی نہیں دارین گئی اثمیم گئی اثمیم گئی جی تھی اجدائی نہیں یہ میں گل ہے نا بھئی اثمیم گئی اثمیم گئی جی تھی اجدائی نہیں دارین گئی اثمیم گئی اثمیم گئی اثمیم گئی موسیقی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد سیدنا چاہتا سہیں میں سلوات سلام سنو کیتے مجمع کبری گیا محمد اللہ کچھ بندے آدم جو جناب عمران کلمہ نہیں پڑیا انہاں لوگوں میں دستانا چاہنا جو پاک علی علیہ السلام دا سوڑا بابا کتنی عزت دا مالک ہے محمد دل تیڑی لگ دائے کلمسافر ہے اے پلس پسو چتوافر کیا باتیں بافر ہے تُو جالی چم کے حاجی ہے تُو جالی چم کے حاجی ہے جائے چاہ کے پانے کافر ہے اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ بھائی فیصل مالک نتونوں بہت پیارا کلم عطا پیت ہے مالک ایک اینال ازدان دے بیچ بکچنگ اضافہ فرماوے مالک ارشنگیاں بلنگی اندر رنگ لاوے ایک سطر آتھنا چاہنا بابا سہین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اندی ذات تے دیر سلامی نی اندی ارشی آپ غلامی نی سرچامی تے میں نوے کھی اندی ذات تے دیر سلامی نی اندی ارشی آپ غلامی نی اندر دمام اللہ سوچتے سیدنا اندی ذات تے دیر پدری مامین اللہ ارہت نے پہ بلان دودا کوئی طبیعت لگی ہے جزاک اللہ بہت مہتبانی توڑی زندگی ہوئے صدد دیو ذکر میں سے بس کتنا پڑھنا ہے مقصد حاضری ایک ستر حکم دی تامیل بزرگ نزا کنے کسی دے دی انہیں بعد میں بربن قابل دیو بجماعت سلوات نہیں ہے کہ اس تو اچھیری سلوات پڑھو جھیکی میں نہیں آدھا اچھی آہ 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 زکر کر لوگ بچھے ہو بہت پیاری گھرتی بہت مولد عظیم دا دا علاقہ 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 موسیقی قدیس سوچیا ہے جتاون سجد موسیقی علی مادشاد علی مادشاد اور نجائے جیتاون سجد موسیقی 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 دیو غربت پڑھتا جائے تانگ زندان حنائے روانال یوجینو چودہ سال دکائے دو دیوے چا اسمان نظار نہیں ماتم تیرے مذہبے جائے سے علی دی یدھی یا رال سیدو زاکری کاریل قصائد بحر المصائد سید محمد حسین شاہ آج دی مجلس دی آخری زاکر دعا گوہا قاضی عامر عباس واسطے کہ پوری کائنات دا مالک اللہ بھائی عامر دی توفیقات اضافہ فرمائے میرے مولا دی سواری میں نے رکھی ہوئی ہے آج اوہ سواری بادشاہ دی برامد ہو منی چار اور پنچ شابان المعظم دی درمیانی شب ایک دفعہ سارے مومن اے اشتیار مولا دا دعوتنا ما وکھو سارے سید محمد حسین شاہ اور استاد الزاکری قاضی جمشید صفدر صاحب مولا غازی ابواس دی شان اور مولا حسین بادشاہ دی شان اچھ قصید سوڑی 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 بانی جلسہ قاضی عامر ابواس بس بلکل مختصر سید محمد حسین شاہ جی آئی دی نسک دی آخری زاکر اور پوری مجلس جناب نے سوڑی سن ایک ایسی سلوات سناؤ جو مولا امام رضا بادشاہدہ روزہ یاد آجا رہے اچھی سلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مولا امام رضا بادشاہدہ یا ربا محمد وعاد محمد وعجل حجم مصر مخلق سارے پڑھو اچھی سلوال دعا ہے مالک کونوں مقام باہی دی میند کوشش پھوڑی ویچھائی خرچ اخرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ کبھو اتسار عزتدار مومنین مومنات دا دربارِ عالی اچڈورایا مالک کبھو اور ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑی رزق چھزاہرہ دے پتراندہ ایساو مالک ایسی اولاد دے وے جڑی ازادارو وے ماتندارو وے فکمہ پر کھر بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ وے کے جب تک وہ چودہ دا زبار نہ بھن جائے خزانے گئے بیچوں مالک ار مومن دی مدد فرماوے علیہن و علیہ اللہ پر نوالینو کسے دا موت آجا ماشاءاللہ بہت بڑی مجلس پاک صبح نو بجدی شکو ہے سارا دن ملک دے ساری نام بر راکھ لیا جو سارا دن انہاں خطاب کیتا سارا سونی عبادت ہوگی وہ حق بھی نہیں کہ ماشاءاللہ ایسے پروگرام جتے دن میں گترین لوگ وہ آجا منت وقت تیوشنگ ہے جڑا وقت مجلس سے ہسے ہیچ گزرے وہ زندگی لکھی اور زندگی تو اضافی بھی تو دعا ہے میری رات دے اس ویلے بلدرگاں واسطے کالی جمشیل صفدر واسطے مولا اینا بلدرگاں دے سکھا سارے خاندان تے قائمتیں پرپا اللہ اینا نو ہمیشہ سکھ سہت دے مولا نا دی آل اولادنو سیرہ تیال محمد تے چلانی تو بھی اور بھائی فیصل واسطے دعا ہے ہونے ترکییں تسائیں دیندے ہی دیندے مگر کم ہی ہونے بھی کوئی نہیں پورے ملک پاکستان ویچے بہت بڑا نام ہے قاضی فیصل زندگی شہد مزید بھی اپنی اندھیان نو بیت سکھتے تو انو بھی رلا کے میری دعا ہے کربلا والے اندھی عزت صدقہ مولا نا دی ازتہ چیز آفا فرمانا دوسرہ سارے اندھی دعا ہوا بادشاہ حسین لیدربار بچ قبول ہومن اللہ توڑا ٹھوڑائے قبول ہومن بھائی تو حکم میں میں تو ویسے وہ موضوع لائے کے تھوڑا جیہا ایک تو منوں بخار ٹھوٹے ہے پسینہ بڑا آئے کچھ اکی کھلیئن میں باقی بھائی زد آئی بس آخر پہ پڑھنا ہے دعا کھا چھوڑو نہ پڑھ سکو دعا کھرا چلو الحمدللہ وعدہ وعدہ وہ انہیں ایک نوی گل کر دیتی ہے بیو کسیدہ ضرور پڑھو تمہیں ایک شیر پھر دےنا حضور پاک سرکار جڑے بلے دنیا تو ٹر گئے تے پچھوں جلا وقت گزرے آئے پنجی سال اس وچ ترائے خلافتہ ترائے خلافتہ عرصہ لگئے پنجی سال لوگ حکومتہ کریں دے رہے ہیں مولا علی چھوڑ رہے ہیں تجڑے والے حکومتہ ختم ہو گئی ہیں اس وچے بندے مولا علی دے بوہتے آگیا یا علی چلو وقت گزر گیا آو ممبر سمالو مومنین پریشان ہیں دین بیوارے سے کہ اوہ دین بیوارے سے جس سے خرچ ہویا حضرت تو جناب خدیجہ تو کبرا بھئی تھوڑا جیسی آواز ودا دے ملالا آج میری آواز گھٹی ہوئی ہے تو اپنی آواز ودا دے تیری مہربانی ہے مولا فرمایا بھئی انکار ہی کوئی نہیں اور شرط ہی کوئی بہی کوئی شرط ہے اگر میں شاہی کرنی ہی تم نفت دوران قانون ہوئے چلسن جڑے محمد دے زمانے چل دے آئے پہلے دن بھئی خدر عباس پہلے دن خلافت سمالی ہے تو پہلے دن مسجد نبی آئی ممبر آئی اوہ ممبر جستے حضور بھائی مولا علی علیہ السلام وعدہ کیتا جو کل میں خیتاب کریسا ساری رات بننے سوچے اندرے انہا کیا وقت بڑا کھا گیا ہے حتی ان کے ونسی ایو کچھ ممبر آئی جنہیں ممبر پہلا خلیف آیا اوہ پہلی پوڑی تھی بیٹھ دو آیا دوسری تھی تیسرا آیا دوسری تھی پوڑی ہیں تو مکہی اٹھے دا جائے جتھے رسول باندھا پتہ نہیں ہونا لی کتھے بس یاد گالے نے تجھڑا ذہنی چھنا ہوئے سمجھے چھنا ہوئے وہ تھا علی ہے بادشاہ علی ساری رات معمول مطابق عوادت کو دا کر دے رہے ہیں لوگ پاسے پاسے پتہ نکل کے بن دا ہے پتہ نکلہ لی کتھے بس دن چڑیا مجمع فل اوہ ساری مستد بھری ہوئی اچانک اعلان ہو گیا کہ عمران دا چند آ رہی ہے لوگا رستہ دیتا اور ہر بندہ مولد ہوئے کے لیے مولد روزے اندر ممبر دے کھول آ گئے تھوڑا جو مسکرائے وہ سرکار نے پہلا قدم پہلی پوڑی تے رکھیا وہ دوسری پوڑی تھی وہ تری پوڑی تھی تری پوڑیاں کراس کر کے اتھے حسین دا با با بیٹھا ہے جتے محمد باندھا ہائی بندے حق میں دے کھننا نا لگننا کے عفضال باج سکا فرمایا منوے کو انہاں بھی آلی کی ایک ہی کتن علی کی فرمایا کیوں ہوئے وہ سہیں اتھے دے رسول باندھا جوڑے تو آٹے تو پہلو آئے ہیں وہ تر تلے تلے باندھے ہیں جو دھائیں وہیں بیٹھے ہو جی تھی نبی باندھے ہیں آیا بکواس بند کر اللہ دا پھٹھا لکڑی دے ممبر تے باہن نال تنہو اتنی تکلیف ہوئیے تنہو کس حرید سے میں ہو آلیاں جیدے قدم نبوت تھی مہر اتھے بھائے کے سرکارنے جیڑا پہلا خطبہ ارشاد کرمائے جو مولا نے زمان دسکر ہے جو میرے کیا اختیارات ہیں اللہ نے میں علی دے سید اللہ ہاتھ تھے کیا کیا رکھے اکھے وہ جیڑی پہلی تقریر مولا علی دی او بھائی فیصل نے کسیدہ لکھیا ہے میں پورے ملک میں چھڑے کہ او بھائی دا حکمہ کیوں ضرور پڑھو میں کہتے کیوں پڑھاؤں نہ کہتے میں چھو کہ اتھے نہیں پڑھے لہذا تو فا پڑھو تو میں کھنا مہر مولا علی دا خطاب یہ حضرت سنا دے بھی بادشاہ علی یدللہ حد شاہ کے ہزارہ دن مجمع مخاطب لوگانوں کر کے مولا فرمایا اے شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہاں 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 شفا بھی جزا بھی جزا بھی راضی تیروں وٹے رنگ لازے لالا باک شمیم شاہ جی سانی سننا ہے بھائی کیا ہے سانی سننا ہے مرشد علی نے نمبر تے کھڑو کے زمانے نکیاک ہے جزا بھی جزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والو تمہاری غذا بھی میرے ہاتھ میں صدقے 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 انہا کہی آلی انہا کہی آلی یہ تُسا گلن شروع کر دیتی ہیں یہ تین لگتا ہے جو کائنات نائی کے تُسا ہاوے یہ تُسا قدہ تو ہو علی فرمایا سا اُنہا تو آئیں جدہ قدہ ہی تھی انہا کہی سا ہی کوئی وقت تو اے ہوں جے تُسا کت علاقے کل بھی گال لے تیرا رجب نے بزر قابل چھائیو نبی تو انہوں ہتھاں تے چاہتے قابل تُبہر لے تُسا آجیو میں بڑی دیردہ کائنات نائی کہ میں ہم کہ میں کائنات ہوں غزق تقسیم کرنوالا ہاں رازق ہو ہے مقسم میں ہاں اے کیا ہے تُسا کڑا تو بادشاہ لی مزقاق فرمایا وہ سارے فلکے بھی ہیں فلک کے ملکے بھی ہیں اسی ہاتھ سے ہی بنے جائے ہیں جی وہ جی وہ جی وہ بسم اللہ بسم اللہ زندیدہ رہا دوئے بادشاہ لی فرما رہے ہیں وہ سارے فلکے بھی ہیں فلک کے ملکے بھی ہیں اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے ہیں جہاں پر فریشتوں کا جانا منا ہے وہ عرش اولا بھی میرے ہاتھ میں ہے صدقے 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 بڑی نیروانی مولا علی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولی اکم اللہ واللزین آمنوا اللزین یکیمون السلاة و یوتون الزکاة و حمران کے ان لوگا کیا یا علی اے اید خدا اوڈا بھیجئے جدہ اللہ خود فرمایا حکمہ ولی حکمہ رسول ولی حکو ولی اے جہادہ ترکو اے زکاة دیتی ہے بادشاہ لی موسکا کہ فرمایا ایہا کہتا میں ہی کھڑا سمجھے نہ رکو میں جگہ رہا حق بن کر گئی ہے اندھی وہ لوگ اسی ہاتھ میں تھے بسم اللہ بسم اللہ جی وہ سارے ولف و سارے باچہ بادشاہ لی فرما رہے ہیں بہتر رکو میں جگہ رہا حٹ بن کر گئی ہے جہاں لے گیا تھا وہ سائل انگوٹھی وہاں کا پتہ بھی میرے ہاتھ میں جی وہ مہربانی جناب زندگی دراز ہوئے تُو سچ جی وہ پہ بسم اللہ تُو سا وصو پہ بس میں اپنے موضوع والے پاس ہمنا چاہنا بچڑا ان لیٹ ہوئے زکا سمجھے میرے کھڑو ہی نہیں سکی موسیقی 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 سلامِ النبوانو جنائے لالحن بال 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 اچھو اگر میرا آواز کوئی نہ اگر میرا آواز کوئی نہ آئی باکی او یار دیا آواز واد آئے کوشن بچا کے لائے یا اندھی چیز خدا دے بندے آ اے اپنیلہ مہین ہے اے ایو تیروا مہین ہے سنے آئے تیروا مہین کیوں گلگا بہنیلہ بندے کو لگو اے ایو تیروا مہین ہے ازاداری اپنے اروج تھے بندے حیران ہو گئے بندے آدم سمجھ نہیں آدی نہ چھیا دی بات نہیں یار کوئی غیبی نہ نمید آدے بہا میں گھار ویچ دانے ہومن دے بہا میں نہ ہومن روٹی پکے نہ پکے پھوڑی ضرور بھی چھے بہت شوق دیگا لے اچھا انہوں نے اینی پتہ بھی ساڑھے بچیا نہیں روزی گھار ہے یا نہیں مجلس کرا دے دینا دے لین جانے تے حسین جان جانے اے عجیب شوق ہے اے مسلمان صرف یوں ہک شوق تا نہ ہوئے قرآن دی قسم ساڑھا ہی کوئی شوق نہیں ساڑھے گھر ویچ کوئی شائع ہوئے تے بھا میں مٹھونوں اصل ڈلے ہیں بسم اللہ علی والے علی والے علی والے علی والے ہنانہ ہے ہم علی وحاق دے دنیا ہر داری ہے ہنانہ جانہ جانہ مجھے گھر یکر ملدی رہ بھی ہاتھ نجف جامل یا گھر رحمت مجلسہ نہیں چھوڑے لے اے ماتنی ہے جلوسہ قدیر الخدیم اے ماتنی ہے جلوسہ میں چیئے چھوڑے ہیں جلوسہ میں چیئے چھوڑے ہیں علی والے علی والے علی والے جیوو جوانی مصیبوں بھی بسم اللہ اس شائری دا مزہ ہے باو جی باو شمیم شاہ جی اس شائری دا مزہ ہے کہ پہلی چیز تو دوسری چیز وزنی ہوگی بہت بڑا شیر ہے جیوو سنے مگر ہن سن سن بندے غور حیران ہو گئے بہن حیران رمین پہے رانہ نے ساری دی وہ ساٹھے سائین دے زمانے تھی حیران ہو نین ہون دے ہون دے جنہیں نمک ہم لیتھائے وہ بھئی کیڑا جنہیں کپڑا چامنا بے ساو پنجا پامنہ تو بھا جنال بہت جنہیں نمک ہون تے نو خیر ہی خیر امام زامن بجگی ہون ون پہاڑا جاوی متھا دے جاویں اچھا تے مہت نالی ٹکر پتہ نہیں جو اے ریواج کی تکڑے ہیں اے جڑا امام زامن تے یقینی بنائیں پتہ نہیں دیا اے ایک قدم دی رسمیں اے ساڑھے گھر دی رسم نہیں ایسا وہ کمی قدی نہیں کیتا جنہیں سائین دی رسمیں اے ساڑھے گھر ہی تو اے اجاز نہیں ہویا اے امام زامن کوئی ساڑھے گھر دی اے رسم نہیں بلکہ میں نے غازی دی قسمیں رضا مولا ہے لنسیا ہے اے سکھوشا مزامن ہے ایکو بازو تبد چھوڑا تبدائی ماں مزامن ہے صدقے صدقے جی وہ بسم اللہ بسم اللہ دلگی ہو جوانی نصیب ہوئی اور اس امام زامن بن کے اے شیعہ اتنے پتہ نہیں مطمئن کیونے ہوں جڑے گھلے ہیں اے ساڑے بازو اے اے زامن آجاوے اے کپڑا راندھائے نساو پنجا راندھائے بلکہ ساڑا راندھائے بڑی میرے آؤ رل کے بادشاہ حسین لی اس عزت نسلام کریے کہ کیڑا لجبال ہے حسین کتنا غریب نواز ہے حسین کیڑا مہمان نواز ہے حسین شبیر دی کریمی شروع کرنا کتنا کریم ہے حسین مسکین آدھی دنیا اندر اللہ آبانی سندا حسین جنوے خدا دے سرول پھر دل بلکل اومے پھردہ حسین مسکین آدھی دنیا اندر اللہ آبانی سندا حسین جیوے خدا دے سرول پھردہ بلکل اومے پھردہ حسین ستباتی بہت چہرہ حبت اللہ آدھی قسم اسے دی دوں ستباتی بہت چہرہ حبت اللہ آدھی قسم اسے دی دیں قربہ کے ہاتھ رکھدا حسین خالی جھولی بھردا حسین لہما پھون دی تختی اٹھتے سبدے بچڑے لکھدا حسین بھلو جڑے گھر ویچ رہن والے سید الانبیاء ہوئے علی مرتضی ہوئے حسن مجدبہ ہوئے جڑی حویلی ویچ رہن والی جناب سیدہ ہوئے پڑی ہستی اور خدا بنائی نہیں اے او چار ہستیاں جنہ دی کائنات نو ضرورت ہے جنہ دی کائنات واسطے ضرورت ہے سرچامنو ایک مہدہ ساس جنہ دی ضرورت پوری کائنات نو اے بلا اونا حسین نو حسین دی کتنی ضرورت ہے میں بھی آجا پاکی مدلنا لکھتے ہو جنہیں دو سال وردہ پاکی مدلنا لکھتے ہو جنہیں صدقے 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 جوانی نصیب ہوگی ایک سجدہ حسین نا بسم اللہ جائے نبی آن بھی لکھا سال محنت بچائی ایک سجدہ حالانکہ ایک گل روان دی نہیں اتفخر دی گل ہے جو شیعہ دے پیر شبیر نے ایک سجدہ نال کائنات بچا لئیے پھر بھی ایک قوم رون دیئے آم مسلمان ساڑے کلو پوچھتا سئی نائی رومنا تے دھیا نال رلا کے کیوں وہ دے رون لے ہو تا سا دون دسیے حسین کلہیاں سجدہ کرے اسا بے شک نہ رو بیا مگر شبیر جدہ سجدہ کی تاہتا کیا ماتے ہائی سرچان کی تاہتا سجدہ حسین تاکہ دے مٹاہ دینے دی رہی ستر کے دمتے پھینے کھڑی سجدہ حسین کلو پوچھتا سجدہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بڑی مندوری علی میلیس بسم اللہ ماتم قبول ہوئی سمدے بینے کھڑی ہر ذاکر پڑے ستار میں قدم تا گھوڑے نوپتہ لگا جو حسین لہ گئے کیونکہ میرا گھر ہے نا اس وقت سے جڑے بے گئے آکھیں نہ ورنہ میری پڑھانتے قابل قبیت لی آمدر حسین لی غربت پھرے دو ایسے موقع دے گواہیں جڑے کیامت نہیں گواہی دیں دے رسل ایک او دیئے جڑی بابے دے سینے بغیر سمدین آئی تے دعاوئے جنہی ہون شبیعہ ہونی ہے سارے ماتم کرے سو ستار میں قدم تے نہیں گھوڑے نوپہلے قدم تے پتہ لگ گیا جو حسین لہ گئے رفتار اتنی آئی ستار میں قدم تے گیا کالے برکے علی بی بی دواگ چھا تھا گھوڑا کی دے میں نئی زین سمال حسین لہ گئی بھلاو بھی بھلاو بھی بھلاو بھی انہاں قدمہ دے گھوڑا باپس آئے میں نوے کی میں نوے کی اے حسین بیٹھے کدھاؤں تیر بھی آنڈا ہے کدھاؤں پتھر اصا کوئی پانگل نہیں اصا ہر گھوڑے دے قدم نہیں ٹھونے اصا شبیح دے قائل ہیں اگر مسلمان کو یہ تراز کرے تا قربانی والی دنبا ہوئے تے بھا میں بکرا ہوئے ہر مسلمان جڑی فکر نالتا لگ رکھ دے ہمیشہ شبیح نوہ کو ٹوریند او کوئی اصل دنبا تھا نہیں حضرت ابراہیم کو لجڑا دنبا آیا اس دی شبیح اے یا تا گھا لگ دے گھوڑے دی شبیح دا اعترام کرنے لانا تے تیرے اسکن میں پڑے تے ویڈ تا سئی کربلا جو مسلمان مریندی آئین حیوان بچے دائی جی دو تیراندائی پاسج جل گیا دائی نام مارو تو آدھے نبید و بدر آدھے حیاء کرو اگمہ آؤ کھا پھلے مرحبا اللہ حافظ قرآن ہے جلدی مارون نماؤ دے جمعہ دا کرنی اس قلبیں نکیڑا پھلے جلے ڈیٹھاست موار مار کے لوگ تھک پھئیں یہ بزرگا نجملہ ہے وہ فرمین دے انہیں شبیح دے سامنے آؤ کے گھوڑا مٹی تے بیٹھا حسین دے زخمی پیراتے زخمی مو رکھی اکبر دا بابا میری غلطی دلت ہے یا اپنی مردی نا سیدہ دا نہ تیری غلطی ہے نہ میری مردی ہے میری مک گئی ہے گھوڑا دا مولا میرے واسطے کیا حکمیں حسین دے جلدی کارے میری پاک گئی ہے میری تلوان اور ایوانی میری عزت دار بھینڈ دے اٹھی تا کھڑایا دا مولا میں نوخے میں بھیجے سے تیاب کی دے ویسے حسین دے تو خیمیں وانی میں اللہ دی بادت کرنی ہے میری نماغ دا بیلہ ہوگی ہے گھوڑا دا مولا نماغ بنی ہے ایتا سجدہ ہی دے سے حسین دے نبیان دی لکھا سال محنت میرے سجدے تے رکی ہوئی ہے گھوڑا دا مولا سجدہ کی میں کرے سے تیرے کھبے پیر دی تلیج تیر لگا ہوئے حسین دے میری فکر نہ کر کے گھوڑا جڑائے تیر چھکے گھوڑا دا اجازت دے کربلا او دی گرم زمین تے بہے کے تیر میں چھکا حسین دے گھوڑا تیر ہاتھ نال چھکی لے تو ہے وہاں دے آدھا اجازت دے جڑا بندہ ہونتا ہی ہائی نہیں کر سکا حسین جازت دی تیئے گھوڑے مو کھولے شپیر دے پیرہ لے تیر جمو پاک چھکے نہ تیر آئی بے دا حسین دے مو آئی سیادہ دا میرا مو کیوں اے گھوڑا دے تیری ماں دی چا در یاد آئی منو آدھی آئی میرا نفیس حسین آفرین مرحبا مرحبا گھوڑا دے مولا ماں دے خالی والان دواستے میں نو حکم نہ دے مولا میں اتھائی مروے ساں مگر تینوں کلا نہ چھوڑے ساں پر میں دن نہیں تے میرے باگ میڑی بڑی پیاری امانت لائے جاؤں پرانی ازادہ داروں پر میں دن زرہ پیشانی اکاں بھاں گھوڑے اپنا مو آگاں گیتا ہے شپیر اپنے بدا نے چوئے سنگلنا رات لائیے زلجنا دی پیشانی تے رکھے پیادن زینبھین بھاں میں جی میں کس دارماں باہر حسینہ دے تیری عزت دکھ سامیت تینے پر دے دی خات تیر میں اکبر مرائی بہت گھوڑا اپکی کھڑائے دو قدم چائز یاد کرے سے میں کہ کریم کھول ریا ہائم آمیں حسینوں کے وعدہ کرے نا آج تو باتنویں نام دے ریا گھوڑا دے مولوں کی میں فرمیں دیں آج میری شہاد کیا مد تک میرا جنازہ کوئی نہیں ہونا گھوڑا دے مولا کیوں نہ ہو سی حسینہ دے جنازہ او دو منہ لاج خیمے جا صدقے ہے صدقے نہیں میں آگ ساتھا ایک منٹ رکھے غازی دا نائی اگ منٹ میں آگ ساتھا پھر شبیعہ سی میں نوکیڑائی نام دے دے ہو حسینہ دے یا میرے کول کھڑو میں سچی مادہ پتر وعدہ کرے نا آج دے بعد کیا مد تک شہادت میری پڑی سی شبیعہ تیری یوزی حسینہ دے میری نصرزیاں سی ازادیاں جیڑیاں ساری زندگی کسے رشتہ دار دے گھر نہ ویسل جیدہ میری شہادت پڑی سی بھاجک تیرے گل جب ہوا پیزل تیرے گلو پجھتے میں سنا حسینہ دکی میں لہایا تُو دس چھوڑے بھرانہ دی ماد مکا گئی ہے واہ 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 چلو ٹھیک ہے آمڑ دے اگر شبیعہ انتدار نہیں کرے نیتہ آمڑ دے ایتو گھوڑا دے لے آئے ایتو قرآن دی کر سمیں پتہ نہیں اتنی فوج چودھیکی میں آگئی ہے بابے دیگا لجبائی با گاریا بابا ایتی مو ملللی دھی ملللائی ای ایتو